اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل نوویلز لیبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو نوویلز میں جو بھی اپلوڈ کرتی ہوں تو پسند آتی ہوں گی کچھ لوگ کمنٹس کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کے کمنٹس ریڈ کر کے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کی رائے کا مجھے ہمیشہ انتظار رہتا ہے اور آپ لوگوں کی رائے سے میری حوصلہ افسائی ہوتی ہے تو آپ لوگ اپنی رائے مجھے ضرور بتایا کیجئے ہماری آٹ کی نوویل روڈ ہیرو بیس نوویل ہے اور ونی بیس نوویل ہے بہت ہی خوبصورت رومنٹک نوویل ہے آفٹر میریج بیس نوویل ہے اور سیکریٹ آفیسر بیس نوویل ہے آرمی بیس نوویل ہے کمنٹس رائٹ بیس نوویل ہے مرٹیپل کپل بیس نوویل ہے فرینڈشپ بیس نوویل ہے ہماری اور فیملی بیس نوول ہے ریوینچ بیس نوول ہے بہت کچھ ہے نوول میں انشاءاللہ آپ لوگ جب نوول سنیں گے یا ریڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی مجھے بہت اچھی لگی ہے نوول میں نے اس رائٹر کی پہلی بار نوول ریڈ کی ہوں میں نے ان کی اور مجھے اچھی لگی ہے ان کی نوول بہت اچھی لگی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گی نوول اگر آپ لوگوں کو پسند آئے یا اگر آپ لوگوں کو نہ بھی پسند آئے وہ بھی آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں مجھے تو اچھی لگی اب آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے آپ لوگ مجھے رائے دیں گے بتائیں گے تو مجھے پتا چلے گا اس لئے بتائیے گا ضرور اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی باہر آئے ہیں سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور جو بھی آپ لوگوں کے فرینڈز فیملی میں لوگ ہیں تو ان لوگوں سے ہمارے چینل کی لنک ضرور شیئر کیجئے گا بڑھتے ہیں ہماری خوبصورت سی پیاری سی کمپلیٹ نوویل کے جانے خاموش اپنی اوقات بھول گئی ہو ونی میں آئی ہو بھولو مت اس نازک لڑکی کو اپنے سامنے زبان چلاتے دیکھ وہ غصے کی شدہ سے دھاڑا جو دلہن کے سرخ روسی جوڑے میں تمام حشر سامانیوں سمیت اس کے سامنے کھڑی تھی بغیر کسی میکپ آراستہ کے بکھرے ہلیے میں بھی وہ کسی کا بھی دل کھائل کر سکتی تھی پر سامنے کھڑا شخص نفس کا گلام ہرگز نہ تھا وہ مضبوط آساب کا مالک شہزادوں جیسا روب و جلال و جاہت یونانی دیتا ہوں جیسی کیوں کر اس چھوٹی سی لڑکی کے باتیں سنتا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ مجھ سے شادی کریں یہ آپ کا فیصلہ تھا اب مجھے کس بات کا اٹھی جور دکھا رہے ہیں سامنے کھڑی لڑکی نے بھی ناک سے مکھی اڑائی شادی نہیں کی تم سے ونی میں آئی ہو اس کا مو دبوچے وہ چیخا ابھی جب صبح نیچے جاؤں گی نا ملازموں کے ساتھ کام کرو گی تو اپنی اوقات کا پتہ لگ جائے گا تمہیں یہ تمہارے باپ کا محل نہیں ہے اپنی بات پہ اس نے دل جلانے والی مسکراہت دی ونی میں لیا ہے پر بھولے مت اللہ کو حاضر ناظر جان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے اپنے نکاح میں لیا ہے آپ نے مجھے باپ کا محل نہ صحیح شوہر کا تو ہے اپنی نیلی آنکھیں اس کی ہنی کلرڈ آئیز میں گاڑی سامنے کھڑا شخص نیلی آنکھوں کو دیکھ کر چونکا ضرور تھا پھر اپنے خیال کو چھٹک دیا اس کی باتیں تیر کی طرح لگی تھی مقابل کو اٹھی اس کے کولر جکڑے اور کان کے قریب جھکی آپ مانے یا نہ مانے حقیقت یہی ہے کہ میں سید زین شاہ کی بیوی ہوں بات کرتے اس کے ہونٹ زین کے کان کی لوگ کو ٹچ کر رہے تھے ایک لمحے کے لئے زین کی دل کی دھڑکنیں بھی رک گئی تھی پر فوراں خود کو کمپوس کیا ہاں ہاں بیوی تمہاری اوقات نہیں میری بیوی بننے کی مہرمہ شاہنواز سکندر تمہاری حیثیت ایک رکھیل سے زیادہ نہیں زین کلیجہ تمسکرانہ تھا اس کی بات پہ مہرمہ کے لبوں پر تنزیہ مسکراہت ڈبری سیدوں کے وارث کے موں سے رکھیل جیسر لبس کچھ نازبہ نہیں لگتا اس نے جھکا سرگوشی میں پوچھا اس کی بات پہ مقابل کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا رکھیل جیسر لبس استعمال کر کے اپنے عہدے سے گر رہے ہیں آپ مرشد صاحب اب مہرمہ کے چہرے پر تمسکر بھری مسکراہت تھی میری مردانگی کو مت للکارو بہت بھشتا ہوگی وہ شدت سے دھڑا اح مردانگی ہے آپ میں بھی یہ مردانگی تب کہاں تھی جب مردوں کے بیچ عورت کو لائے گیا یہ مردانگی تب کہاں تھی جب آپ کے گھر والوں نے لڑکی کا مطالبہ کیا کیا ہے بہدر والے کام ہے کیا ہے مردانگی ہے یہ مردانگی تب کہاں تھی جب ایک بے قصور لڑکی کو سزا ملی وہ چیختی اپنے نازکات اس کے کشادہ سینے پر مار بھی رہی تھی پتلاب کے بھائی کا ہوا تھا خاتل میرا بھائی تھا میں نے کیا بگاڑا تھا مرد ہوتے تو مردوں والے کام کرتے گولیاں میرے بھائی کے سینے مطارتے نہ کہ مجھے اپنے نکاح ملے کر رخیلوں کے ردبے پر فائز کرتے اب بند کمرے میں ایک عورت کو مردانگی دکھانے کی دھمکی دے رہے ہیں یہ مردوں والے کام نہیں ہے مرشد صاحب وہ ایک بار پوری خوة سے جی کی سید زین شاہ کو اپنی ستائیس سالہ زندگی میں پہلی بار شرمندگی کا حساس ہوا تھا مہرمہ کا ایک لفظ حقیقت پر مبنی تھا مردوں والا کام تو یہ نہ تھا جو اس نے کیا تھا وہ تو پہلے بھی نکاح کا قائل نہیں تھا پر اس کے باپ نے زبردستی کیا تھا چاروں نہ چاروں سے مانا پڑا پر اسے اپنے نکاحوں میں لینے کے بعد اس پاکزہ بندن کی توہین کرنا رکھیل کہنا واقع اسے شرمندگی کی سنبندر میں گار گیا تھا زین بینا کوئی جواب دیئے کمرے سے نکلتا چلا گیا جبکہ مہرمہ بستر پر گرتی آنکھیں مون گئی سید ارہام شاہ گاؤں کے سرپنج تھے انہیں اپنے پشتوں سے مرشد کی گتی ملی تھی یہ اسلام آباد کے غریب ایک گاؤں تھا جو کافی طویل علاقوں کو گھیرے ہوا تھا ہر جگہ شاہوں کا بول بولا تھا گاؤں کافی سویزلائزڈ تھا پھر بھی کئی پورانی رسمیں یہاں کا اساسہ تھی سیدوں کے نام نہ صرف گاؤں میں کروڑوں کی زمینیں تھی بلکہ شہر میں بھی ان کا اپنا بزنس تھا کئی کمپنیاں اور فیکٹرییاں کام کر رہی تھی چونکہ ارہام شاہ گاؤں کی معاملات دیکھتے تھے اسی لئے بزنس ان کے بیٹے سمالتے تھے سید ارہام شاہ اور بطول شاہ کے دو بیٹے تھے بڑے بیٹے سید اہان شاہ اور چھوٹے بیٹے سید ازلان شاہ اہان شاہ کی شادی ان کے فپوزات کزین فاطمہ شاہ سے ہوئی اور اللہ پاک نے انہیں تین اولادوں سے نوازا بڑے بیٹے سید زین شاہ غدی نشین اور نئے سرپنچ مرشد زین شاہ سائیں دوسرے بیٹے سید ابرام شاہ اور سب سے چھوٹی بیٹی ایک رمشاہ شاہ ازلان شاہ کی شادی چاچو کی بیٹی آمینہ شاہ سے ہوئی اور دو رحمتیں گھرائی بڑی بیٹی نور شاہ اور چھوٹی ہرائیما شاہ سید زین شاہ پورے دس سال بعد یو ایسے سے پڑھائی مکمل کر کے ستائیس پرس کی عمر میں اپنے آبائی گاؤں واپس آئے تھے آتے نہ سب بزنس پر بھی ہاتھ رکھا مرشد کا عہدہ بھی بخوبی سنبھالا شاک ریسین کا ہے اسی وجہ سے حویلے کی پیچھے حصے میں گاڑیوں کا شوروم ایریا بنا ہوا ہے وجہ زین شاہ کو گاڑیوں کا دیوانہ پر زین کی منگنی بچپن میں نور سے ہوئی جس سے زین کو سرے سے کوئی سروکار نہیں سید عبرام شاہ جو کے چوبیس سال کا ہے ابھی پڑھائی مکمل ہوئی ہنستہ کھیلتا تفریح والا انداز گھر کا شرارتی بچہ سے زندگی جیتا ہے آج کل ٹال مٹول کرتے آفیس چل جاتا ہے ورنہ اصل شوق شکار کا ہے عبرام کا نکاح حرائمہ سے بچپن میں ہو گیا تھا دونوں ہی اس بات سے واقع بھی ہیں اور ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں نور نے انٹر کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ اسے پڑھنے کا شوق نہیں تھا پچیس سال کی زندگی میں دل سے وہ زین کو اپنا سب کچھ مانتی ہے مزاج سخت اور زدی بلہ کی بڑی پوتی ہونے کی وجہ سے سب سے غرور ہے حرائمہ اور میشا یونیرسٹی جاتے ہیں دونوں ایم اے کی طالبہ ہے دونوں کی عمر میں دو مہینے کا فرق ہے حرائمہ دو مہینے بڑی ہے ریم شاہ سے تو دونوں دوباویس سال کی عمر پر ریم شاہ میں بچپنہ ہے اور مزاج زدی ہے جبکہ حرائمہ میں میٹریٹی ہے اور وہ سادہ دل نرم مزاج لڑکی ہے عرہام شاہ کی ایک بیٹی بھی ہے آفیہ شاہ جو شوہر کے مرنے کے بعد حویلی کی مکین ہے اپنے بیٹے وازل شاہ اور بہور عشاء وازل شاہ کے ساتھ وازل بگڑا ہوا رئیس سادہ جسے پیسے کی چمک میں عیاش مزاج بنا دیا ہے اس کے برق سے عشاء فرمبردار بیوی اپنے شوہر کے عیبوں کو جانتے اس پر پردہ ڈالنے والی گاؤں میں اور بھی اچھی فیملیز رہتی ہے انہی میں سے ایک فیملی شانواز سکندر کی ہے جن کا اپنا کاروبار ہے پر اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں انہوں نے گاؤں نہیں جھوڑا شانواز سکندر اور میسے سالیہ جو کے پڑے لکھے تھے تب ہی ان کے آلاتے بھی پڑی لکھے ہیں ان کے دو بچے ہیں جو ان کے گھر کی رونک ہے پچیس سال کی بیٹی مہرمہ شانواز سکندر باپ کی لادلی اور بائیس چوبیس سالہ بیٹا جو ماں کا لادلہ ہے انہی دونوں کی لڑائیوں سے گھر میں ہلچل مچی ہوتی ہے اسی میں ایک دردناک دن آیا اور ان کی ساری خوشیاں بہاں کے لے گیا عبرام کی لڑائی کسی بات پر شانواز سکندر کے چھوٹے بیٹے سے ہوئی بات ہتھا پائی تک پہنچے گولی چلی جو سعی تھے سید عبرام شاہ کے سینے کے آرپار ہوئی شاہ حویلی میں تو کوہرام برپا ہو گیا جرگے کے فیصلے میں اہان شاہ کی فرمائش پر ونی میں لڑکی مانگی گئی شانواز سکندر تو تیار نہ تھا پر ایک بہن اپنے بھائی پر خربان ہو گئی سید زین شاہ کے بے حد منع کرنے کے بہترود اس کا نکہ محرمہ سے ہو گیا وقت کے پنوں پہ کئی گہری راز ہے جو آہستہ آہستہ کھلیں گے دیکھنے والوں کی آنکھیں دنگ رہ جائے گی رات زین شاہ نے ڈیرے پر گزاری جو کہ اکثر کام کی وجہ سے اسے وہاں رکنا پڑتا تھا تو وہاں بھی اس کے لئے ایک کمرہ مختص تھا اور یہ کمرہ حویلی جیسا ہی شاندار تھا کیونکہ اسے ہر چیز نفاصت سے پسند تھی صبح صبح دروازہ پٹنے کی آواز نے اس کی نین میں خلل ڈالا اپنی آنکھیں مسلتی اس نے بمشکل آنکھیں کھولی پھر اپنے بھاری لہنگے کو سمال دی باہر کے طرف قدم بڑھائے پوری رات پاؤ لٹکا کے سونے کی وجہ سے درد کی ٹی سے اٹھ رہی تھی جس سے نظر انداز کرتے دروازہ کھول چکی تھی او بی بی نیچے آو آرام کرنے نہیں آئی ہو تم یہاں ایک پکی عمر کے عورت نے بد زبانی سے کہا آہستہ آہستہ ذہن ویتار ہوا تو محرمہ کو اندازہ ہوا کہ وہ اپنے گھر پر نہیں ہے میں آتی ہوں اس نے نرم لہجے میں کہہ کر دروازہ بن کر دیا کہاں ہے وہ سکینہ کو اکیلے نیچے آتے دیکھ فاطمہ شاہ سخت آواز بولی بی بی جو سو رہی تھی ابھی اٹھئے کہہ رہی آ رہی سکینہ نے رڑتے ہوئے جواب دیا کہیں اس کے گلے نہ پڑ جائے کیا مرشد سائی بھی ابھی تک کمرے میں نور نے بیچانی سے پوچھا اس کی بیچانی ساری عورتوں نے بخوبی محسوس کی تھی نہیں چھوٹی بی بی مرشد سائی رات سے ڈیرے پر ہے جواب سنتے ہی نور کے رگوپے میں سکون سرائط کر گیا آنے تو اس لڑکی کو ساری اکر نکال دوں گی آمینہ شاہ نے تڑک کی کہا ان کا غصہ الگ تھا ایک بیٹی کا سواہہ کو جڑ گیا اور دوسری کی شادی جس سے ہونی تھی اسی کے نکال میں تھی وہ لڑکی دھرائمہ تو اس سب میں خاموش ہو کے رہ گئی تھی اب اسے ساری زندگی عبرام شاہ کی بیوہ کے طور پر حویلی مگزانی تھی یہی حویلی کا اصول تھا وہ خود بھی یہی چاہتی تھی اس ستمگر کی یاد میں زندگی گزانا ہاں بھائی قاتل کی وہنیں زیادہ نکرے نہ دکھائیں تو ہی بہتر ہے آفیہ شاہ نے زہر خن لہجے میں کہا عشاء تو اس معصوم کے لئے دل سے دعا گو تھی پر ابھی وہ محرما کو جانتی نہیں تھی اب سارے مرد بھی کھانے پر آ چکے تھے سید زین شاہ اپنی پوری مردانہ وچاہت کے ساتھ اپنے دادا کے برابر والی کرسی پر براجمان ہوا تھا بلیک شلوارہ کمیز پر گرے شال اس کے چوڑے سینے کی گرد لپٹی اور ماتھے پر بکھرے بال اس کے حسنے کو مزید نکھا رہے تھے وہ ونی کہا ہے آہان شاہ نے پوچھا لہجے میں نفرت واضح تھی زین نے چونک کے باپ کی طرف دیکھا سائی بلائے ہے آتی ہوگی بس فاطمہ شاہ نے اتنرمی سے کہا تب ہی زین کے نظرے واصل پر رکی جو بڑے اشتی آگ سے سامنے دیکھنے مہو تھا زین نے اس کی نظروں کے ارتکاز میں سامنے دیکھا تو ماتھے پر پل پڑے مہرما سریوں ستر رہی تھی اس نے آتشی رنگی گھٹلے تک آتی راک ساتھ کھلے چھوڑے کے تھے کچھ لٹے خوبصہ چہرے کا تواف کر رہی تھی سردی میں نہانے کی وجہ سے کال اور ناک اور سکھ ہو گئے تھے یا خود تیلہ واپس میں بیوست تھے سنگ کے مرمر سے تراشے پیر جنہیں وہ سہج کے سڑھیوں پر رکھ رہی تھی گوئے اس حالت میں وہ کسی کے دل پر کہر برپا کر سکتی ہے زین کو یہ سوٹ ہی گصت دلا گئی کہ ایسی حالت میں ملازم بھی دیکھیں گے اور اس پر وازل کی گندی نظریں سب ہی پیشانی پر بلو کا جال نمدار ہوا اب سب کی نظریں اس پر تھی کیونکہ وہ میز کے پاس آکے کھڑی ہو چکی تھی سکینہ سکینہ فاطمہ شان ملازمہ کبلاہ جو بوتل کے جن کے طرح حاضر ہوئی لے کے جاؤ اور یسرا کے حوالے کر دو وہ سمجھائے گی اس کے کام انہوں نے سختی سے کہا مہرمان شکل بکاری اور سکینہ کے پیچھے چل دی زین کی نظریں دور تک اس کا پیچھا کیا اور یہ نظر نور کو بہت چوبی تھی آخر کیوں اس کی طرف تو دیکھنا گوارہ نہیں کرنا تھا دوسرا مہرمان کی خصوطی اسے سخت بے چین کر گئی تھی مہرمان تو اوپر سے نیچے تک بس یسرا کو دیکھ رہی تھی انتہائی موٹی اور خطرناک عورت ٹپٹہ کمر پر باندھی سب کو حکم سنا رہی تھی دیکھ دیکھ کیا رہی ہے کام شروع کرو یسرا غصے سے بولی بینہ کچھ کھائے صبح صبح کام کیسے کرو مہرمان نے تلخ کے جواب دیا چھپ سے یہ برطن دھو پھر دن کا کھانا چڑھا دماغ مت کھپا بھی اسرا نے بینہ لحاظ کے کہا جبکہ تذیق آمیز لہٹا مہرمان کو غصہ دلا گیا جسے وہ ضبط کر گئی بڑی آئی ناشتہ چاہیے مہرانی کو یسرا نے ہستے وے تنز مارا سنو یسرا موٹی یہ برطن اتنے سارے کیا پورے کاؤں والوں کے گھر کے جمع کر لیے مہرمان نے رازدارانہ انداز میں یسرا کے پاس جھکے کہا جس پہ وہ بپر گئی جبکہ موٹی سن کر آس پاس کام کرتی ملازمائیں ہسنے لگی اب خورو مت جیسے کھا جاؤ گی چھیچی گندی بات مہرمان نے مو بنا کر معصومیہ سے کہا ساری ملازمائیں حیرہ سے دیکھائی تھی مطلب ونی میں آئی لڑکی کے اتنے نکھرے چھپ کر کے کام کرو وہ سب یسرا غصے سے چکھی اے بات بات پر چیخ کیوں رہی ہو اور یہ پتیلی نہیں ہے پورا ڈیک ہے میرے نازک ہاتھ ان کاموں کو کرنے سے خاصر ہے میں نہیں کر رہی اس نے سرے سے انکار کیا چل باہر وہ اسے لیتے باہر کی طرف بڑی سارے افراد ہال کے صوفے پر بیٹھے تھے اور چاہے سے لطفندوز ہو رہے تھے کیا ہوا اس منحوز کو یہاں کیوں لے کر آئی فاطمہ شاہ نے اسے آتے دیکھ کر نخوا سے کہا مجھے نہیں آتا میں نے تو ہر کے پانی نہیں پیا آج تک اوپر سے آپ لوگ کھاتے کتنا زیادہ ہیں نہیں مطلب کھانا دینے کے لئے کھاتے ہیں آپ لوگ تو کھانے کے لئے جی رہے میں برطن کیسے دھوں میرے نیلز خراب ہو جائے گے اور کھانا اٹیک دیکھئے میں کیسے اٹھاؤں اس نے نازک ہات اپنے نازک ہاتوں کی طرف اشارہ کیا جو واقعی یہ سب کرنے سے کاثر تھے ایسا لگ رہا پورے پنڈال کا کھانا بنانا ہے مہرمانے معصوم شکل بنایا اپنا مسئلہ بیان کیا سب گھر والوں کے موس کی تیز چلتی زبان دیکھ کے کھل گئے تھے ٹبکہ زین نے تاثب سے سر ہلایا مطلب وہ یہاں بھی باز نہیں آئی اس سے پہلے کہ مزید کچھ بولتی آمینہ ویکب نے آ کر ایک تھپر لگایا پاتمہ شاہ کی خاموشی سخت چوبی تھی انہیں ایک لمحے کو سکوت چھا گیا زین تیزے سے کھڑا ہوا ہونٹ کنارے سے فٹ گئے تھے ہونٹوں پر لگے خون کو انگلیوں کے مدد سے بے دردی سے صاف کیا جسی یہ اس کے لئے نئی بات نہ ہو کریکشن میری جیسی نہیں مل سکتی میرا نام مہرمہ ہے مطلب چاند سمجھ آیا کچھ چاند پورے آسمان میں ایک ہی ہوتا ہے اور اکیلے حکومت کرتا ہے اس کے لیٹر میں گرور تھا نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا سنیابر اٹھکائی آنکھیں جیسے سوال کر رہی ہو کیا اس طرح وہ لوگ اس سے کام کروا سکتے ہیں ایک چیلنج تھا کہ کوشش کر کے دیکھ لے نہ کام ٹھہریں گے مہرمہ کے لفظوں کا اثر تھا سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے ابھی ساری اکڑ نکل جائے گی یوسرا ڈعاو اسے اوپر کمرے میں بند کر دو اور کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے کب تک ہم بھی دیکھتے ہیں کب تک نکھرے دکھائے گی فاطمہ شاہ نے مسکرہات کے ساتھ کہا رب کے مقابل کے مسکرہات دیکھ کر ان کی مسکرہات مادون پڑی چلے بھئی یہ کوشش کر کے دیکھ لے بہت ڈھٹ ہوں ایکچولی نہ نہ دے مجھے کھانا کام میں نے پھر بھی نہیں کرنا البتہ ایک ہفتے بعد جب نڈھال پڑی رہوں گی تو حکیمہ کے پیسے آپ ہی نے تو دینے ہیں مہرمہ نے چالا کیسے نیا پتہ فیکا ہم کیوں بھلائیں گے حکیمہ کو پڑی رہو تم ایسے آمینہ شانہ نخوا سے کہا سوچ لے کہا والے کیا کہیں گے سید زین شانہ ونی میں آئی محصوم لڑکی کو بے دردے سے قتل کر دیا کیا عزت رہ جائے گی اس نے مستقبل کی چھلک دکھائی جس پر وہ دونوں گڑھ بڑھ آئی اوپر بند کر دو اسے اور کھانا دے دینا فاطمہ شاہ نے حکم دیا وہ اپنے بڑے بیٹے پر کوئی دعاق نہیں لگنے دے سکتی تھی جان نکل رہی تھی یوسرا اسے اوپر لے گئی چار لوگوں کو اس فیصلے سے تھوڑا سکون ملا تھا ارحام شاہ بدول شاہ عشاء شاہ جو اس کے خیر خواہ تھے اور جانے انجانے میں سید زین شاہ جس نے کہا تو کچھ نہیں تھا اور وہ لڑکی چکے سے دل میں جگے بنا گئی تھی تب ہی اس کا دل بے اچھائم تھا وہ جانتا تھا اسٹروروم کی حالت صحیح نہیں ہے اب اسی یہی فکر تھی وہ کیسے رہے گی وہاں زین خود باہر سے پڑھ کے آیا تھا پر ان کے کھلے ماہول میں کبھی فٹ نہیں ہوا اسے خود کے ثقافت پتہ تھی اس کی یونیورسٹی کی کئی لڑکیا اس پر ٹرائے مارٹ رکی تھی پر وہ اپنے آپ میں رہنے والوں میں سے تھا زیادہ فری ہونا اس کی عادت نہیں تھی اس کی فرینڈس لڑکے ہی تھے لڑکیاں بس دیکھ کے حضرت پوری کرتی تھی پر لڑکیاں اسے شروع سے پڑی لکھی اور کانفیڈنٹ پھل پسند تھی یہی وجہ تھی اسے نور نہیں پسند آئی کیونکہ وہ اس کی آئیڈیالسٹک وائف پر پوری نہیں ہوتارتی تھی مہرمہ کا انداز لب لے جا یہ بتا گیا تھا کہ وہ پڑی لکھیے ہاں اپنی انامی آکے اس نے اس کی پڑھائی سے مطالق نہیں پوچھا پر ابھی تو شروع تھی دوسرا اس کا کانفیڈنس جو شادی والی رات اسے متاثر کر گیا تھا وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی اور یہی سب سے بڑی بات تھی یہ طاقت تھی اس پاکزہ رشتے کی وہ اسے ہر لحاظ سے اچھی لگ رہی تھی نہ کچھ چیزوں کا لحاظ اسے نہیں تھا جو یقیناً وہ اسے سکھانے والا تھا زین نہ چاہتے بھی نور اور مہرمہ کو کمپیر کر گیا اور مہرمہ اسے ہر لحاظ سے اپنے لئے پافیکٹ لگی جو اس کے ساتھ سوٹ بھی کرے پس یہ زین شاہ جھک تو نہیں سکتا تھا ہاں وہ خود آتی تو بات ہو سب کام میں لگ گئے تھے پر زین کا دماغ بھٹک بھٹک کے مہرمہ کے طرف جا رہا تھا یہاں تک کے جرگے میں بھی وہ بہت بیدلی سے بیٹھا لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اور دادا سائی اس کا کھویا کھویا انداز محسوس کر چکے تھے اور انداز بھی لگا چکے تھے اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی اٹھ کے جائے اور اسے باہر نکال دے اسٹور روم میں مہرمہ کو انتہائے مشکل ہوئی ایک تو اندھیرہ اوپر سے پانی پتہ نہیں ہے پانی کہا سے ٹپ ٹپ گر رہا تھا پورا دن وہاں ہونے کی وجہ سے اس کا جسم تھنڈا پڑھا تھا رات کے پہ جب سب سونے چلے گئے تب زین اس کے کمرے میں آیا پر اس کی حالت دیکھا زین کے ہواس سلب ہوئے جو زمین پر پڑی تھنڈی تھنڈ سے کھاپ رہی تھی اوپر کی طرف سے پانی کے لکیٹ کا یقیناً کسی کو نہیں معلوم تھا اور نہ ہی کسی نے دوبارہ کمرے میں دیکھنے کی زہمت کی اتنی لاپروائی پر اسے ایک غصہ بھی آیا تھا جس کا حساب ہو کر لینے والا تھا وہ ہوش میں آتے سے باہوں میں بھرے کمرے کی تچانی بڑا اسے سٹڈی کے پاس ایک سایاں دکھا جس نے جسے اس نے ملازم سمجھ کے اگنور کر دیا اسے بیٹ پر لٹائے اس کا ہاتھ پاؤ مسلنے رکھا زین کو اسے دیکھ کر اپنی حالت خراب ہوتی محسوس ہوئی اوپر یور آئیز وہ پیار سے اس کے کالوں کے تھپ تھپ آتے اٹھانے لگا تب بھی اس کے گیلے کپڑوں کا حساس ہوا تو فورا اٹھتے اپنی ہائی نیکو ٹراؤزر نکالی لائٹ آف کرتے خود پر ضبط کرتے کپڑے چنچ کرنے لگا اس لما بعد کی اس چھنڈ میں دوسرا کام اس نے ہٹر آن کیا اور اسے کمفرٹر اڑایا اس سب کے بعد اس کے جسم میں ہلکی سی حرارت محسوس ہوئی تھی جب اس نے نیم آنکھیں واقعی میں ہیں ٹھیک ہو تم زین نے پیار سے کالوں کا سہلاتے پوچھا پہلے تو قائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی پھر آہستہ آہستہ زین پر تاریکیوں میں ڈھوپ گیا اس کے ہوش میں آنے کی وجہ سے زین تھوڑا سا ریلیکس ہوا تھا خود پر کمفرٹر ڈالتے اس کے نازک وجود کو اپنے حسار میں لیا تو خود میں ایک سکوند اترتا محسوس ہوا اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے نین کی وادی متر گیا صبح سورج کی کنوں نے نین میں خلل ڈالی ہوش میں آتے خود کو زین کے حسار میں دیکھ کہ حیرت کا جھٹکہ لگا وہ ہر بڑاک اٹھی اور اسی افتاد میں زین کی بھی آنکھ کھل گئی کیا توفان آیا ہے زین نے بگڑے تیور لیے پوچھا اپنی نین کے خراب ہونے پر اسے سخت غصہ آیا تھا تم یہاں کیوں سو رہے ہو اس نے اٹکتے اٹکتے پوچھا کہاں سونا چاہے مجھے اس نے آگے سے سوال کیا اور آئندہ تم نہیں آپ سنو سمجھیں تم آپ مہرمہ کی بات بیچ میں کارتے مہرمہ کی طرف جھکتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی آپ زین کی سرد مہر آنکھوں کو دیکھتے مہرمہ جھٹ سے آپ کہا وہ جو اس کے غصے سے نہیں ڈرتی تھی اس کی قربت میں جان ہوا ہوئی جبکہ اس کی تابداری پر زین کے سوکھ ہونٹ مسکرہات میں ڈھلے اور دائیں گال پر گڑا نمدار ہوا مہرمہ تو یکٹک اس کے حسین چہرے میں کھوس ہی گئی تھی تمہارا ہی ہوں بعد میں دیکھ لینا ابھی فریش ہونے جا رہا ہوں آنکھ کے ناشتہ بجواتا ہوں نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے پیاس اس کے گال تھپ تھپاتے باترون کے جانے پڑ گیا مہرمہ تو اس کے روئیے سے حیران تھی یہ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا اپنی سوٹوں میں گمز کی نظر اپنے کپڑے پر پڑی تو حیرہ سے آنکھیں پھیلیں یہ اس کی آگے بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی گال پل میں سرک ہوئے تھے زین فریش ہو کے باہر آیا وہ اب بھی اسی حالت میں اٹھی تھی براؤن شلوار خمیس پر بلیک شال شانوں پر فیلائے رولیکس کی گھڑی ہاتھوں پہ پہنے بالوں کو چیل سے سیڈ کے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا اپنی نظر اس سے چڑھاتی اس کے پیچھے آکے کھڑی ہوئی زین نے شیشے سے اس کے سراپے کو بھرپور نگاہ سے دیکھا میرے کپڑے کس نے چنچ کیا نروس نز پہ کابو پاتے اس نے آرام سے پوچھا میرے علاوہ گستا کیا کون کر سکتا ہے بیگم زین نے ابروٹ کھائی کیوں اس کے مو سے بے ساختہ نکلا میرا دل چاہ رہا تھا کمال کی بنیازی تھی مہمہ تو بس سوچ کرے گئے میں سمجھ گئی ہوں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ غصے سے بولی کیا کرنا چاہ رہا ہوں ویسے مجھے بھی سناو اپنے ذہین ترین دماغ کے بہترین خیالات انداز تمسکر بھرا تھا جس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا آپ مجھے اپنی رکھیل باقی الفاظ موں میں رہ گئے تھے جب زین نے تیزے سے اسے کھما کے ڈریسنگ کے ساتھ پین گیا غصے کی شہد رنگ آنکھوں میں سرکی اتری تھی گردن اور ماتھے کی رگیں فولی ہوئی تھی مہرمہ کی پورے جسم میں کپکپی تاری ہوئی اپنے لبزوں کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا آئندہ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا سوری مہرمہ نے گویا بات ختم کیا اور اپنے ہونٹ کاٹنے لگی سٹاپ بائٹنگ یور لپس سخت لہجم میں کہتا اور روم سے باہر نہیں کر گیا یہ اس سے کیا ہو گیا اور یہ مجھے کیا ہو رہا ہے اپنے تھڑکتے دل پر کابو رکھتے وہ گویا ہوئی پھر فریش ہونے چلی گئی نیچہ آتے ہی سب اس کے منتظر تھے ناشتہ شروع کرے وہ بھی اپنی کرسی پر پوری شہان سے بیٹھا اس لڑکی کو کمرے سے کس نے نکالا آمینہ شاہ سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے بظاہر تو زین سے ہی پوچھا تھا پر نظر ملازم پر تھی جبکہ زین بخوبی ان کا انداز پہچان گیا آخر کو جھرکے میں بیٹھتے ہر طرح کہ لوگوں سے ملتا عادت ہو گئی تھی لوگوں کا رنگ پھکڑنے کی میں لائے تھا کسی کو مسئلہ ہے لہجہ اتنا سخت اور ٹھنڈا تھا کہ کسی نے مزید سوال پوچھنے کی حمد نہیں کی یوسرا جی مشرد سائی یوسرا انسا جھکائے کہا مہر کو کمرے میں ناشتہ دے کر آؤ اس کے اس حکم پر سب کی آنکھیں حیرہ صفیلی پر پوچھنے کی حمد اب بھی کسی میں نہ تھی اس کی بے جا غصے سے سب ہی واقف تھے دادہ دادی کے چہرے پر مذکرہت نے آہاتہ کیا عشاء اور حرائیوہ بھی دل سے خوش ہوئی تھی جبکہ نور کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مہرمہ کی چان لے لے اس نے ایک شکوہ کنہ نگاہ اپنی ماں پر ڈالے زہر نے سب کو منع کر دیا تھا کہ فیلال کوئی مہرمہ کو تنگ نہ کرے وجہ اس کی طبیعت میں ناساز کی تھی اس نے ملازموں کی بھی کلاس لی تھی کہ روم میں پانی کی لگیچ کا کسی کو علم کیوں نہیں ہوا آہان شاہ اور اسلان شاہ آفیس کے لیے نکل کر چکے تھے جبکہ راہم شاہ چڑکے میں تھے اور زین شاہ اپنے دوستوں سے ملنے گئے تھے وازل اپنے دوستوں کے ساتھ تورہ کردی کرنے نکلا تھا گھر میں فیلال صف اور دو کی حکمت تھی بطول شاہب سو سے ان سب کو دیکھتے کمرے کی ٹانی بڑھ گئی حرائیوہ بھی انہی کے ساتھ چلی گئی تھی عشاء گھجن کے کام دیکھ رہی تھی جبکہ آمینہ شاہ فاطمہ شاہ کے کان بھر رہی تھی محرمہ کے خلاف جس میں نور اور رمشہ پیش پیش تھی بابی آپ نے دیکھا وہ لڑکی اپنے حسن کا جادو چلا رہی ہے زین پر آمینہ نے افسوس دکھاتے ہوئے کہا ہاں تائی سائیں زین سائیں نے آج ساری باتیں اسی ہی کے لیے کہی ہے وہ کہیں سے بھی آپ کے بیٹے تو لگی نہیں رہے تھے نور نے بھی اپنا حصہ دیا آخ تو اس کے اندر لگی تھی ماما وہ لڑکی ہم سے ہمارا بھائی چھین لگی رمشہ کی اس سے بیر کھانے کی الگ بیٹے تھی دو دن پہلے رمشہ اپنی یونیسٹی میں حاشر نام کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ رمشہ کو کم ہی لفٹ کرواتا تھا ابھی بھی رمشہ نے پڑھائی کے بہانے اسے کال کی کہ اسے سمجھا دے تو وہ مان گیا وہ لاؤنچ میں بیٹھے ویڈیو کال مگن تھی کہ حاشر کے ستائشی آواز پچھو کی Who is this beautiful and pretty girl in your left side اس نے پیچھے دیکھا تو محرمہ کھڑی کسی ملازمہ سے کچھ کر رہی تھی اور یہی بات رمشہ کے تن بدن میں آنکھ لگا گئی ایک شخص جو اسے بات تک نہیں کرتا وہ کیوں کر کسی اور لڑکی کی تعریف کرے حاشر کی کانچ آنکھوں کے چمع کر تراشر لبوں کے مسکرہات اسے پہلی بار زہر لگی تھی اس کا دل کیا وہ آنکھیں نوچ لے جس سے اس آدمی نے کسی اور کو دیکھا یا اس مجسم میں حسن کو جلا دی وہ جنون ہی ہوتی جالے تھی حاشر کے لیے اور حد سے زیادہ کوچھ اچھا نہیں ہوتا چاہے محبت ہی کیوں نہ ہو تب سے وہ محرمہ سے خار خاتی تھی نفرت سے ہونے لگی تھی اس کے وجود سے خیر محبت تو پہلے بھی نہیں تھی حمدہ تھی ضرور تھی پر اب نفرت کا جذبہ ہر جذبے پر غالب تھا باوی اس لڑکی کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے ونی میں آئی ہے پتہ تو لگے ورنہ ایک بیٹا تو کھو چکی ہے دوسرا بھی کھو دیں گی آمینہ نے تابوت میں گویا آخری کینک ٹھوکی تھی فاطمہ شاہ پر سوچ انداز میں کو سوچا فی چہرے پر ایک شاہتی رانہ مسکرہ ہٹائی سکینہ اس ونی کو لے کر آ فورا ان کے ساتھ درجے کو محسوس کرتے سکینہ ہامے سریلاتی اوپر کی طرف گئی جبکہ وہ سب آگ لگانے کے بعد تماشے کی منتظر بیٹھے تھی آپ نے بلایا مہرمہ نے آرام سے پوچھا عشادیلی دل میں اس کے لئے بہت سی دوائیں پڑھ چکی تھی کیونکہ سب کے سامنے بولنے کا حق تو اسے ملا ہی نہیں تھا شمس جو کہ اہان شاہ کا خاص ملازم تھا وہ بھی وہاں تھا شمس اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے کہ اسے باہر سرونٹ کورٹر میں چھوڑ دو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا ان کی بات سمجھنا مشکل نہیں تھا جب بولو سے کام نہ چلا تو بات عزت پر لے آئی تھی تم بس سرونٹ کورٹر کا راستہ بتا دو میں خود چلی جاؤں گی ایک سکت نظر ان پر ڈال کے مہرمہ نے رسانیہ سے کہا وہ شمس کی حوص بھئی نظرے خود پر محسوس کہ یہ لب بھیج کے رہ گئی نہیں ہاتھ پکڑو اس کا شمس بہت گرور سے گرور ہے اسے اپنی عزت کا ہے نا بھامی آمینہ نے ہستے وے کہا اب اپنی عزت کا تماشا دیکھو فاطمہ نے زہیلی مسکرات سمیٹ کہا آخر کے دو جملے گھر میں داخل ہوتے ہر مردن سنی زین کو کچھ بری طرح سے کھٹکا وہ تیزی سے اندر کے چانی بایا پر اندر کے منظر نے اس کے قدم وہی روک دیے اس سے پہلے شمس کے گلیز ہاتھ اسے چھوٹے مہرمہ نے اپنے پیر تیزی سے چلائے تھے اور ساتھ ایک تھپڑ کی آواز گنجی ایک کھٹا کھٹا انسان زمین پر گرے مو پر ہاتھ رکھے درد سے کرا رہا تھا اب منظر کوچھ ہیوں تھا کہ شمس زمین پر گرا پڑا تھا جبکہ مہرمہ کا ایک پیر اس کے سینے پر تھا اور اس کے کالر کو تھامے مہرمہ نے اسے اوپر کے جانب کیا تھا یہ سب چند منٹوں کا کھیل تھا کسی کے بھی سمسے بالا تر تھا زین کے چھرے پر نا ختم ہونے والی مسکرات نے بسیرہ کیا خیال تو یہی تھا کہ ایک سردار کی بیوی کو اتنا ہی بہتر ہونا چاہیے تیری اتنی حمد تو مہرمہ شانواز سکندر کو ہاتھ لگائے تیرے جیسے ست دس میرے آگے اور دس میرے پیچھے گھومتے ہیں وہ شہرنے کی معنی دھاڑی تھی بات عزت پر جو آگئی تھی کیا ہو رہا یہاں دادا جی کے آواز پر مہرمہ فوراں سیدھا ہوئی نظر زین سے ٹکرائی جو جذبات لٹاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کچھ نہیں بس وہ ایسے فاطمہ نے فوراں بات کو رفت دفع کرنا چاہا ایسے کیا مسائی کس کی عزت کا تماشا نکلوارہی تھی وہ منظر یاد کرتے خود لہجے میں سختی آئی تھی مطلب اس کی ماں نے اس کی بیوی کو ملازموں کے سامنے پیش کر دیا تھا بیٹا نہیں وہ آمینہ نے وضاحت دینی چاہی آپ سب سردار کی عزت کا تماشا نکال رہے تھے ہے نا وہ پوری شدہ سے چکھا بس نہیں چل رہا تھا سب تحس نیس کرتے کسی نے اس کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی کیسے نہیں بیٹا ہم مہرمہ کی بات کر رہے تھے آمینہ نے جلدی سے صفائی دی اور خود ہی اپنے لبزوں میں فسی تھی ریالی مہرمہ بیوی ہے میری میری عزت کیا تماشا لگایا ہوا ہے وہ پھر سے دھارا تھا تم اس ونی کے لئے اپنی ماں پر چلان رہے ہو اہان شاہ سے اس کا مہرمہ کی اتنی سائیڈ لینا برداشت نہیں ہوا تو وہ فوراں بولے بابا سائین آپ لوگوں پر چان بے غربان پر یہاں بات میری عزت کی ہے آپ لوگوں کے نزدیک کاؤں کے سردار کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی نا باپ کو جواب دیتے وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوا کہ اس کے منع کرنے کے باٹھوٹ مہرمہ کو نیچے کیوں بلایا صد مہری قائم تھی سب کو چپسی لگ گئی تھی تمہیں منع کیا تھا نہیں نیچے آنے سے وہ سخت اتے والی مہرمہ کے جانب کھما سکینہ زبردستی لے کر آئی تھی مہرمہ کے بولنے پر سکینہ گربڑائی تم سب میری بات کان کھول کے سن لو آج کے بعد کسی نے میری بیوی سے زبان دراسی کی تو اس کا سامنا مجھ سے یعنی سید زین شاہ سے ہوگا وہ بیوی کہہ کہ بہت کچھ پاور کروا گیا تھا اسے لے کر جاؤ آہل اس کی خاتداری میں خود کروں گا زین نے اپنے خاص بندے سے شمز کو اٹھانے کو کہا جو ڈر کے مارے اٹھ بھی نہیں رہا تھا ماف کر دے سائیں سائیں مافی اس کی ساری دہائیاں نظرانداز کر دے وہ مہرمہ کا ہاتھ پکڑے اوپر کی طرف جا چکا تھا شمز کے آنکھوں کی حوات زین سے چھپینا تھی اور یہی چیز اسے سخت تحش دلا گئی تھی بابا سائی دیکھ رہے زین اس ونی کو سر پر بٹھا وہ اسے اوپر لائے ہاتھ چھوڑے اس کے جانے متوجہ ہوا آئی ام سوری زین کی رہجے میں شرمیندہ کی مہرمہ کو چوکا گئی وہ ایک ناکردہ گناہ کی مافی مانگ رہا تھا کس لئے کچھ ہوا نہیں ہم تمہیں اپنی حفاظت کرنی آتی ہے یہ دیکھ کے اچھا لگا پھر بھی یہ میری ذمہ داری ہے میں یہاں ہوتا تو یہ نہ ہوتا وہ آرام سے اپنی گلتی مان رہا تھا تم سید زین شاہ کی ملکیت ہو اور میں اپنی چیزوں میں شراکت داری برداشت نہیں کرتا اپنی عزت کی فاضر چان سے بڑھ کے کرنا اس کے انداز میں موجود جنون مہرمہ کو کپ کپانے پر مطبور کر گیا تھا زین نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے خود سے نزدیک کیا اور اسے سلکی بالوں میں موٹ رپائے کہہ رہا سانس لیا اس کی پیش قدمی نے مہرمہ کو سریعے سے سٹر کر دیا تھا اس نے فوراں زین کے سینے پر ہاتھ رکھی اسے دور کرنے کی کوشش کی لیکن سخت گرفت کی وجہ سے ناکام چھری کیا کر رہی ہو مانو بلی زین نے معصومیہ سے انجان منتے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں زین کے غربت میں اس سارے ہواس کھو بیٹھی تھی پیار ایک لفظی جواب اور شہد رنگ آنکھوں کے خمار نے مہرمہ کا دماغ شل کر دیا اسے اپنی دھرکنوں کی مت دھم دھن باہر تک سنائی دے رہی تھی اپنی قیفیت پر قابو بات اس نے زین کو غصت سے دیکھا جو مسکراتی آنکھوں سے اس کے پل پل بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا کہ سارے ڈرامے میرے سامنے مت کیجئے اور میرے پاس مت آئیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس نے زین کو پرے دھکیلتے دھمکی دی تم چاہا کہ بھی مجھے میرا جائز حق لینے سے نہیں روک سکتی تم کیا دنیا کا کوئی قانون مجھے تم سے دور نہیں کر سکتا تم شرعی اور قانونی طور پر سید زین شاہ کی بیوی ہو اسے خود سے دور کرنا زین کو ناگوار گزرا تھا تب ہی سخت لہجے میں اسے بہت قرب آور کروا گیا تھا ہا ہا صرف حق یاد ہے بیوی کے فرائز بھی ہوتے جن سے آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے مہرمہ نے تیز آواز میں کہا کون سا فرض پورا نہیں کیا میں نے چار دیواری میں تحفظ دیا ونی میں آنے کے باوجود اس نکاح کا احترام کرتے ہوئے سب کے سامنے تمہیں بیوی کا ردبہ دیا تم سے محبت کا دعوے دار ہوں اگر پاس آئے بھی تو کس لڑکی کے جو میری بیوی ہے میرا کردار بالکل صاف ہے اپنے فرض کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی قوتہ ہی نہیں کی میں نے بات سمجھ آئی دبے دبے لہجے میں گر رہایا اس کا کہا ہر لفظ سچ تھا پر مہرما اپنے دماغ کا کیا کرتی جو مختلف پسوسوں کا شکار تھا اس کا ذہن اسے اپنا آپ ایسے شخصوں سوپنے پر آمدہ نہ تھا جو شادی کے پہلی رات اسے رکھیل جیسے لفظوں سے آشنائی کروا چکا تھا پر اس وقت ذہن کی ذہنی حالت بھی صحیح نہیں تھی جو بھی کہا تھا اس غصے میں کہا تھا اور اپنے گئے پر شرمندہ تھا آپ جو کرنا چاہتے میں سمجھتی ہوں وہ اپنی نیلی آنکھوں میں آتے موتی صاف کرتے ہشتگے سے منونائی ذہن تھوڑا جھکے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا یوں نو وات میری مانو بلی دیکھتی بھی بے وکوف ہے اور سوچتی تو اتنا کہکہ اس نے مہرما کے روحی جیسے فولے کال پر بائٹ کی اور باہر کے جانب بڑھ گیا مہرما کے سسکے نکلے ابھی وہ دائیں کال پر ہاتھ رکھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے ذہن کے لبزوں کی سمجھ آئی تو بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے کمرے سے نکلی ذہن ابھی سلیوں کے پاس پہنچا تھا کہ مہرما جلدی میں اس کے آگے ہوئی تم نے مجھے بے وکوف کہا نا پھر جلد بازی کرنے کے چکر میں پیر فسلا اس سے پہلے کہ گرتی اس کا ہاتھ ذہن کی مضبوط کی رفت میں تھا جبکہ اس کا وجود ہوا میں تم نہیں مانو بلی آپ کہو تم تم میں تم ہی بولوں گی مہرما نے تڑک کے کہا بس ایک بار اور تم بولو مانو بلی اس کے بادشاہ پہلے اس کی سلیاں گننا وہ کہتے مسکرائے جب مہرما کو احساس ہوا وہ ابھی ذہن کے رحم و کرم پر تھی ذہن آپ اپنی مانو بلی کے ساتھ ایسا کریں گے خوف احراس میں زبان سے کیا الفاظ عدہ ہوئے اسے خود بھی سمجھ نہیں آئی ذہن اس کے آپ کہنے پر دلکشی سے مسکرائے تھا اسے اوپر کے جانب کھین چکا تھا تیزی سے ذہن کے چوڑے سینے سے لگی ذہن نے اس کی نازک کمر کے گرد بازو ہائر کیے چپکہ مہرما نے ذہن کے گردن کے گرد باہوں کا ہار بنا اور اپنے زندہ ہونے پر گہری سانس لی مانو بلی اگر میری بات مانے گی تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا اچھا میں جا رہا ہوں روم میں جا کر ریسٹ کرو مجھے کچھ کام ہے وہ کہتا اس کے دائیں گال پر جہاں اس کے دانتوں کے نشان تھے لب رکھتا پیچھے ہٹتے اس کے گال تھپ تھپ آتا وہ نیجے کے دانی بڑھ گیا چھا لاکھ نومڑا مہرما اسے نئے نام سے نواز تھی کمرے کے جانب بڑھ گئی نیجے ساری عورتوں نے یہ منظر دیکھا تھا اور اپنے مطلب کا مطلب نکالا تھا ذہن بینی آسی سے سب کے شاہ کی نظروں کو نظرانداز کرتے باہر کے جانب نکلتا چلا گیا آپ لوگوں نے ذہن کا نکاح کروا کہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ نگر خصے سے کہتے کمرے کے جانب بڑھ گئی اوف امار آپ کی وجہ سے مجھے سب کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے رحمہ نے جنجلاتے ہوئے کہا وہ دونوں اس وقت گرلز ہاؤسٹل کے باہر کھڑے تھے امار اپنی گار سے چیک لگا ہے رحمہ کے کمر کے گرتباز اوہیل کے اسے اپنے ساتھ لگایا کھڑا تھا اور اسی وجہ سے رحمہ خفت کا شکار تھی میری وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے وہ حیرانگی سے گویا وہاں جی میری دوستے کہتے ہیں تمہارا شور کتنا ویلہ ہے جب دیکھو ہاؤسٹل کے باہر کھڑا ہوتا ہے اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا واؤ گریٹ بجائے ان لڑکیوں کے موہ توڑنے کے تم شرمندگی کا شکار ہو رہی ہو ویلہ نہیں ہوں میڈم کام کی وجہ سے اسلام آباد آیا ہوں تب بھی بیوی کی محبت میں تھکے ہارے بھی چلا آتا ہوں پر تمہیں تو شرمندگی ہوتی افسوس وہ لہجہ میں دکھ سموئے بولا اور صدا کی نرم دل رحمہ فوراں پریشان ہوئی سوری امار ایم سوری میں اگلی بار ان کو جواب دے دوں گی آپ داس مت ہو وہ پیار سے پچھکارتے بولی نہیں تم شرمندہ ہو جب مر جاؤں گا تب تمہاری دوستوں کو سکون آئے گا مو فلائے بولا پر اس کی گوھر افشانی نے رحمہ کے خفصت نین کٹوڑوں کے قیمتی مطب بہا دی ارے ارے میری جان رو کیوں رہی ہو وہ پریشان ہوا اتنی آسانی سے مرنے کا قیدیا مرنا ہے تو مجھے ساتھ لے کر مرنا سوسو کرتی بولی جان ایک فوجی کی بیوی کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے میں تو شہدت کی خواہش لے فرتا ہوں تم بھی اپنے آپ کو تیار رکھو اس نے پیار سے پچھکارتے ہوئے کہا میں دعا کروں گی آپ ہمیشہ کامیاب ہو اغازی بن کے لوٹے مجھے یقین اللہ پاک آپ کی حفاظت کریں گے آپ تحفہ ہے میری رب کا انمول تحفہ اس کے سینے سے لگی جذب کے عالم میں بولی تو وہ کھڑ کے مسکر آیا میری جان آؤ آسکریم کھانے چلتے ہمار نے ماہو لچھا کرنے کے گھر سے گھر جس پر وہ اٹھائے کی زین کے جانے کے کافی دیر بعد محرمہ نیچے آئی تھی کچھن کے راستے میں نور نے اس کا راستہ روکا ساری عورتیں وہیں لاؤنڈ میں بیٹھی تھی شاہ سب کو چاہے دے رہی تھی جبکہ ہرائیما دادی کے گود میں سر رکھ کے لیٹھی ہوئی تھی اور رمشہ موبائل میں بزی تھی پل سرکت پر اب سب الٹ ہو کے انہی کے جانب دیکھنے لگے تھے کیا طریقہ ہے ہٹو سامنے سے محرمہ نے ساٹ سے نکلنا چاہا لیکن نور وہاں بھی حائل ہو گئی تب ہی محرمہ کو تیوری چڑھی نہیں ہٹوں گی تم کچھ بھی کرتی پھر اور ہم دیکھتے رہیں گے اس کی بات پر محرمہ نے ابروٹ کھائے ایکسکیوز می ویٹا سیکنڈ میں نے کیا کیا ہے حیرانی سے سٹف سار کیا تم جو اوپر کر رہی تھی زین کے ساتھ سب دیکھا تھا میں نے نور نے خون آشام نظروں سے کھورتے ہوئے کہا اوہ تب ہی اتنی مچے لگی ہے محرمہ کے موسیبے ساہتہ نکلا ساتھ ایک دل جلانے والی موسکراہت بھی وہ اپنی بیزتی بھولی نہیں تھی تمہیں امت کیسے زین کے گلے لگنے کی نور چیخی ایک پل کے لئے سب پریشان ہوئے تھے میرا شوہر ہے میں گلے لگو سینے سے لگو یا ہونٹوں سے لگو آخری بات اس نے نور کے کانوں میں بولی تھی تم سے مطلب اس کی بات نے نور کے تن بدن میں آنگ لگا دی تھی تم ہو کونہا نور نے ونی کی طرف اشارہ کیا ساتھا مسکرانہ مسکراہتی پر سامنے بھی مہرمہ زین شاہ تھی اس گھر کے حال فلحال کے اکلوتے وارث اور اس گاؤں کے سردار سید زین شاہ کی اکلوتی بھی جیسے تم چاہا کے بھی چھٹلا نہیں سکتی جواب حاضر تھا جو سامنے والے کی غصے کو مزید بھڑکا گیا تھا غصت آمینہ شاہ فاطمہ شاہ اور رمشاہ کو بھی آ رہا تھا اس کا اتنا بولنا آفیہ سے بسزم نہیں ہو رہا تھا پر زین کے غصے نے سب کے مو بند کر دیا تھے تم اچھے سے جانتی ہو تم بہت ساری عورت مردوں کو اپنی حسن سے باقی الفاظ مو میں دم توڑ گئے تھے جب ایک زنان ردار تھپڑنے سب ہی کوش میں لاکے پٹکا اتنا بھاری ہاتھ نور کا لگا ساری دنیا گھون گئی ہو مو میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا حیران تو مہرما بھی تھی اسے نور سے اتنے گندے لبزوں کی امید نہیں تھی پر زین کے تھپڑنے دل میں جلتی آگ پر تھنڈا فوار برسایا تھا زین کی موجودگی نے اسے تحفظ کا احساس دلایا تھا کیا کر رہے ہو زین اپنے گھر کی لڑکی پر ہاتھ اٹھاؤ گے اممہ سائی بس کر جائے یہ میرے خاندان کی لڑکی انتہائی نیچ اور گھٹیا سوچ کی مالک لانت بھیجتا ہوں میں ایسی عورت پر جسے دوسری عورت کی عزت کا ذرا احساس نہیں اتنی اوقات نہیں ہے تمہاری کے تم جیسی عورت میری بیوی کے بارے میں کچھ کہے یہ آخری بار تھا اگر پھر ایسا کچھ ہوا تو سزا کے لئے تیار رہنا تیجارہانہ دیوہ نے سب کو چپ کروا دیا پر سزا کی بات آمینہ شاہ کو چونکا گئی تھی تم میری بیٹی کو سزا دوگے اور ہم چپ رہیں گے جی 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 سائی آپ کے لئے بہتر ہے کہ اسے سمجھا دے ونہ سردار کا حکم نہ ماننے کی بھی سزا ہے وہ غصے سے کہتا حیران کڑی محرمہ کو لیے اوپر کے چانے پڑ گئے تھا کمرے میں پہنچتے وہ ادہ ادھر ٹھہلتے وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرنے رکھا نور کے الفاظ اسے اپنی مردان کی پر کالی کی صورت لگے تھے محرم کے پاس گیا تھا اس کے غصے کو دیکھ کر محرمہ کو لگا شاید وہ اسے غلط سمجھ رہا ہے تب ہی اوپر آتے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا آپ مجھے غلط سمجھ رہے میں نے نور کو کچھ نہیں کہا تھا وہ خود شروع ہو گئی تھی محرمہ نے خود تھی سے صفائی پیشکی نیلی کھنچے سی آنکھوں میں نمی اتری زین نے اپنے سرک آنکھیں اس پر گاڑی اسے تیر کی تیزی سے خود مک بھیچا وہ اچانک افتاد پر بکلا سی گئی اور پھر جو الفاظ اتا ہوئے وہ اسے چھوکا گئے آئیم سو سوری وہ حیرانی سے اوپر دیکھنے لگی ہر بار معافی مانگتا ہوں ہر بار کچھ ایسا ہو جاتا ہے تھک گیا ہوں ان سب سے لہجے میں بھی زمانے بھر کی تھکان تھی کی حالت محسوس کرتے ہو نورمل ہوئی ورنہ وہ خود کو مگر میں تمہیں کمزور نہیں دیکھنا چاہتا چھوک نہیں رہو گی آئندہ کسی کے سامنے یہ معاشرہ کمزور لڑکیوں کے لئے نہیں ہے بیڑے نوچ کھاتے معصوموں کو مجھے آج کے بعد ایسی حواظ باخت نظر متانا آئندہ کسی نے ایسی بات کی تو تھپڑ تمہاری طرف سے پڑنا چاہیے سمجھ آئی اس کی بات پر نہ جانے کیونہ محرمہ کو بہت پیار آیا جانے سنجدگی کے اثر کو زائل کرنے کے گرس سے کہا وات حیرت بھری آواز ابری میں چپڑ چپڑ کرتی ہوں اس صدمے سے ٹکھی ہاں میری جھیل سی آنکھ والی میری مانو بلی یہ کہتے ہیں زین نے دونوں ہاتھ سے اس کے فولے سرخ گال مروڑا جیسے کسی خفہ بچے کو پچکارتے ہیں محرمہ نے خفگی سے اس کے ہاتھ ہٹائے سیل آپ کرتے ہیں فالتو باتیں کہیں کے وہ اس عجیب سے نام پہ چونکا نہیں بتاؤں گی اس نے ناک چڑھائی بتائے گا تو تمہارا اچھا بھی اسے پکڑنے لگا جس پر محرمہ نے دور لگائی اب منظر کو چیوں تھا کہ محرمہ آگیا گئے زین اس کے پیچھے پیچھے نہیں پکڑ سکتے مسٹر سیل اس نے چڑھانے کی گست سے کہا اور ہنسنے لگی تم بس رکو زرہ مانو بلی زین تیوری چڑھائے اس کے جانی بڑا اس افتاد پہ محرمہ کا پیر میٹ میں فساو گرنے لگی اور زین اسے پکڑنے کے لئے اس کے اوپر ہوا دونوں ساتھ بستر پر گرے پر بستر پر وزن ساتھ پڑنے کی وجہ سے بستر ٹوٹ گیا محرمہ کا مو صدمے سے کھل گیا حالت زین کی بھی کچھ مختلف نہ تھی تب ہی دوسرا صدمہ دروازہ کھلنے کے آواز پر ملا پر یہاں آکے سامنے کا منظر دیکھا ان کا مو بھی حیرت سے کھل گیا تھا وہیں عشاء اور حرائمہ نے مسکراہت دبائی تو بارچ کل کے بچے بیٹا دروازہ لوگ کر لیتے ہمیں پوتا پوتی کی اتنی بھی جلدی نہیں ہے دادی نے شرعہ سے کہا جانے کے لئے مل گئی وہ دونوں بھی ان کے پیچھو لی پر جاتے ہوئے عشاء نے دروازہ بند کر دیا تھا دادی بات سنیں ایسا نہیں ہے اٹھنے لگا پر پیر فنستے دوبارہ اس پر گرا مہرمات اور شرمیندگی سے نظر جھکائے ہوئے تھے زین کا وزن خود پر محسوس کرتے چکھی یا اللہ یا اللہ میری سانس لگ رہا ہے پورا پہاڑ گر گیا ہے سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے وہ روحہ سے ہوئی میری نہیں تمہاری وجہ سے ہوا ہے بتا دیتی شرافت سے نام کا مطلب اور کتنا غلط سوچ رہی ہو یہاں میری بیوی اپنے پاس نہیں آنے دیتے اور پوتے پوتیوں کا سوچ رہی کچھ ہوتا تو سمجھ جاتا یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں پھر بھی بدنام ہو گیا زین کی حضرت پر مہرمہ کے آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی لہجب میں کہیں بھی شرمیندگی کا نام نشان تک نہ تھا اپنی پوری طاقت لگا کہ اس نے زین کو پردھکیلا اور جلدے سے کھڑی ہوئی پر ابھی دوبارہ صحیح سے کھڑی بھی نہ ہوئی کوہنی ٹوٹے بستر پر رکھے بڑی مہویت سے اس کی جھنڈاہت دیکھ رہا تھا دیکھو یہ بات تو تیہ ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں اٹھ سکتی زین نے مزے سے کہا سوچ ہے آپ کی مہروانی ناک سے مکھی اڑائی نہیں میری مانو بلی یہی حقیقت ہے اور اس کا عملی مظاہرہ میں نے اپنی بات سے پہلے کر کے دکھا ہے دل جلانے والی مسکراہت کے ساتھ اس نے اپنی بات مکمل کی کیا چاہتے ہیں زین کے تیور دیکھ اسے سوال کرنا زیادہ مناسب لگا یہ ہوئی نہ بات میری مانو بلی اوف تمہاری یہ چھیل سے گہری آنکھیں دل کرتا ہے ڈوب جاؤں ان کے خمار میں اس نے لوفارانہ انداز میں کہا انہی میں ڈوب کے مچائے ادانت پسکے بولی سخت جھنڈاہت کا شکار ہو رہی تھی اور زین کی باتوں سے ارے توبہ کرو لڑکی اپنے سر کے سائن کو مرنے کا کہہ رہے ہو بھری جوانی میں بیوہ ہو جاؤ گی ارہان سن لو تمہیں کسی کے لئے ہر کس چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں وہ سہولہ سے اسے اس کی غلط تھی سمجھانے لگا کیا چاہتے ہیں مہرمہ نے بات ختم کرنی چاہیے پر بات تو ابھی شروع ہوئی تھی یار یہ بتاؤ بچوں کا کب تک پلین ہے وہ نہایت سنجید کی سبولہ آنکھوں کی شرارات پر مہرمہ نے گوھر نہیں کیا اس کا تو حیرت کے مارے موں کھل گیا تھا اس بات پر وہیں آنکھیں بھی باہر آنے کو تھی جبکہ زین اس کی کیفیت انجوائے کر رہا تھا کون سے بچے کس کے بچے اسے اپنی آواز کھائے سے آتی محسوسی ہمارے بچے اور کس کے بچے بھائی دیکھو تمہاری وجہ سے میں اپنے معصوم نھنے منھے بچوں کو اور انتظار نہیں کروا سکتا نوٹ فیر یہ زیادتی ہے میرے ساتھ بھی اور میرے بچوں کے ساتھ بھی وہ لہجے مسنوی ہمدردی سموئے بولا پاگل ہو گئے مہرمہ کو زین کی دماغ کی حالت پر شبہ ہوا جب ہی دریافت کیا الحمدللہ پورے ہوش اور ہواس میں ہوں پتہ ہے آج چرکے کے اختتام میں ایک بزرگ نے مجھے دعا دی کہ سردار سائیں اللہ آپ کو پانچ بیٹوں سے نوازے اب میں کیا کرو تو میری بیوی ایک کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہی وہ پریشانے سے کوئی ہوا بیٹا کیوں بیٹی بھی ہو سکتے مہرمہ کے مصبع ساختہ نکلا اسے بیٹے والی بات اچھی نہیں لگی تھی شاید بلکل ہو سکتے بلکہ ہوگی انشاءاللہ وہ پور جوشے سے بولا مہرمہ حیران ہو اسے لگا وہ غصہ کرے گا اپنے والدز کے چاہا کرے گا پر یہاں تو اڑٹی گنگا بہرے تھی میری پرینسس کو میں سب سے بچا کر سنبھار کے رکھوں گا اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا معاشرے کے ان پھیڑیوں سے چھپا کے رکھوں گا اسے مضبوط بناوں گا جو ڈٹ کے حالات کا مقابلہ کرے اس پر تیز ہوا کا جھونکہ نہیں گزرنے دوں گا مسکراتے اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا ہر لفظ حقیقت پر مبنی تھا کوئی بناواتی سچاوٹ نہیں تھی مہرمہ کو اس وقت اس باپ کی سوٹ پر فخر اور اس بچی کی قسمت پر رشک ہوا تھا میں اسے تمہاری طرح نکچڑی نہیں بننے دوں گا اپنی طرح بناوں گا سویٹ آخر میں وہ شرارتن بول رہا تھا اٹھوں محویہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی آخری بات میں آنکھوں میں گصہ ہوتایا میری بیٹی میری ہوترہ ہوگی مہرمہ نے ایک قسم سے کہا جس پر زین نے دل میں انشاءاللہ کہا میری طرح ہوگی نہیں میری طرح کہا نہ میری طرح ان کی لبزی جنگ جاری تھی دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے لڑ رہے تھے تب ہی دوسری بار دروازہ کھلا جیسے ان لوگوں نے ذرا امپورٹنس نہیں دی یہ آپ لوگ کیا کر رہے رمشا زین کو نیچے آمینہ شاہ کے پہنے پر بلانے آئی تھی اب حیرانی سے دیکھنے لگی ہم ڈسکس کر رہے تھے ہماری بیٹی کس کی طرح ہوگی زین نے آرام سکھا جبکہ نظرے اب بھی محرمہ کے وطرود پر تھی اب کوئی رہ گیا ہے تو وہ بھی اوپر آ جائے مینرز نہیں ہے ٹو نوک کرتے آنے سے پہلے زین نے غصے سے کہا مسلسل مداخلہ تو اسے غصہ دلا گئی تھی جبکہ اس دوران وہ دونوں کھڑے ہو چکے تھے احساس سے شنمندگی سے رمشا کا چہرہ سرک ہوا سوری میں بعد میں آتی ہوں وہ بکلائی سے وہاں سے نکل گئی بعد میں آنا تھا تو میرا مومنٹ کیوں سپوائل کیا ایڈیٹ زین نے جھنلا ہٹ سے کہا جبکہ اس کی بات پر محرمہ نے فوراں سے بیٹ سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی اور اس کے ڈرنے پر زین نے آنے والی ہسیہ کا گلہ گھوٹا انتہائے کوئی فضلکل انسان ہے محرمہ نے اس سے چڑھ کے کہا بس جیسا بھی ہوں تمہارا محبت کی چاشنیم لفظوں کو سموئے اس کی ادائیگی کی گئی تھی خیر بچوں کا سوچا وہ واپس سے پٹری سوترا اسی پرانے والی اسٹیشن پر پہنچا تھا نہیں کچھ وہ ماحول سے ہٹنے کے طول میں تھی بچوں کا تو تم بھی سوچ ہی چکی ہو زین نے مسکراہت ضبط کرتے کوئی ہوا میں نے کب سوچا حیرت سے آنکھیں بڑی کی ابھی بیٹی کے لئے کون لڑ رہا تھا مانو بلی زین نے یاد دلیا تو محرمہ کو اپنی بیوکفی کا شدت سے احساس ہوا وہ آپ سٹھ میں ٹھالاک لومڑا ہے اپنی بات کیسے نکلوانی ہے سب ترقیبیں آتی ہیں آپ کو وہ غصے سے ناکھ فلاتی واشروم میں بند ہو گئی ٹھالاک لومڑا وہ حیرت سے بڑھ بڑھایا کیا بکواس کر رہی ہو آمینہ شاہ نے غصے سے کار امشہ نیچے آتے سب کو اوپر کے حالات بتا چکی تھی اور اب وہ غصے سے پاغل ہو رہی تھی تو وہ دیکھا بتایا اور بچے کا زین بھائی نے خود کہا تھا وہ مزید گویا ہوئی وہ ایسا سوٹ بھی کیسے سکتا ہے فاطمہ شاہ نے کہا نور کا دل بھی انگاروں پر چل رہا تھا بس نہیں چل رہا تھا کہ مہرمہ کی جان لے لے کیا گلہ سوچا میاں بیوی اب بچوں کی بات کریں گے اور کس کی بات کریں میں تو دعا کری ہوں بس جلد سے چلد زین کے بچے آئیں تو میں بھی اپنی نسلوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکو ان کی سکونوں سے کہی بات سب کا سکون گارت کر گئی جبکہ اس دوران ہرائی میں خامش رہتے وہاں سے اٹھ گئی وہ اس وقت ابراہن کے کمرے سے منسلک بالکنو میں کھڑی تھی جہاں ابراہم نہ صحیح اس کے ہونے کا حساس ضرور تھا کہ آنسوں سے بھری تھی آپ نے وعدہ کیا تھا آپ ہمیشہ رہیں گے آپ کے وعدے تو کھوکلے نکلے ابراہم خود سے ہم کلام تھی آج بیٹی والی بات پر اسے ابراہم شدت سے آدھایا تھا جو اسے ہمیشہ کہتا تھا کہ اسے اس کے جیسی بیٹی چاہیے جس پر وہ شرمات جاتی تھی آج اس کی باتیں تھی وہ کہیں نہیں تھا دل خون کے آنسوں رو رہا تھا یہ منظر اسلام آباد کے خوبصورت اور اسٹیبلش علاقے میں موجود ایک ویل اسٹیبلشٹ اپارٹمنٹ کا تین کمروں پر مبنی خوبصورت اپارٹمنٹ جس کے ایک کمرے کو جن کی شکل دی گئی تھی وہ بلیک بنیان اور ٹراؤزر پہنے پھوش اپس لگا رہا تھا کسرتی بازوں میں آئے تھے جبکہ اس پر بیٹھا وہ نازک و جور چھانے بینیازی سے موبائل یوز کرنے میں بھی زی تھا ایبا بیوی گیٹ اپ پفٹی ٹائمز ہو گئے ہیں اس نے آرام سے کہا نو ابھی نہیں اور پفٹی ٹائمز کرے میرا دل نہیں بھرا وہ آرام سے کہتی دوبارہ موبائل میں لگ گئی ایبا یار کیا ہو گیا ہے تھک گیا ہوں وہ چرچڑا ہوا اس سے پہلے وہ دوسری میشینز میں لگ ہوا تھا اب اسے تھوڑا ریلیکس ہونا تھا تو بیگم صاحبہ نئی فرمائش ڈال دی مسٹر فاتح سلطان کر رہے یا نہیں ایبا نے بھی دھمکی دی جو کاراں مت ثابت ہوئی کر رہا ہوں کرتا کیا مرتا موہ بنائے وہ مزید پشپس کرنے لگا بی بی ہو گیا مور ففٹی ناؤ پلیز کیٹ اپ پلتے چاہیے انداز میں کویا ہوا جس طور اٹھ گئی ایک توبہ شکر نگڑائی لی اور کویا ہوئی دیہ ربی میں بہت تھک گئی ہوں ذرا ناشتہ بنا کر کمرے میں لے آنا وہ مسکراتے ہوئے کہتے کمرے سے نکل گئے فاتح کو حیران اور پریشان چھوڑ کر اس سب اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے ان کا چھے دوستوں کا گروب تھا جن میں فاتح امار اے بی زوہے بھادی اور ایبا تھے اور ان کی ایک لیڈر بھی تھی جو اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھی اس وقت رحمہ بھی ان کے ساتھ تھی جو کہ امار کی بیوی اور ان سب سے چھوٹی اور ان کی لادلی تھی رحمہ میڈیکل یونیورسٹی میں سیکنڈ یئر میں بی ای بی ایس کی دالبہ تھی ایبو آپی رحمہ نے ننمی سے بکارا جو کہ اس کے مزاج کا خاصہ تھی تو وہ سب جو آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے اس کی طرف دیکھنے لگے ایسے ہی ایبا جو حادی کی مدد کر رہی تھی اس کی منگیتہ سے بات کرنے میں مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی کیا ہوا ڈال امار بھی اس کی جانب پریشانی سے دیکھ رہا تھا وہ ایسا تھا اس کی معاملے میں حد درجہ پوسیسیو پو میں بہت بور ہو رہی اس نے معصومی سے کہا تو زوہیب نے اس کے کان بھگ رہے گریہ تم ہمیں بتا دیتی ہم کمپنی دے دیتے اس آگ کے شولے سے تو شیطان بھی پنہ مانگتا ہے زوہیب نے اسے معاملات کی سنگینی کا حساس دلایا اس کی بات تھے دو لوگوں کے علاوہ سب نے اتفاق کیا جبکہ ایبار حادی نے برا سمو بنایا وہ دونوں کرائم پارٹنر جو تھے اور رحمہ نے معصوم سے شکل بنا لی اوے چھوڑو اس معصوم کو اب دیکھو میں کیسے تمہاری بوریت دور کر دی ہوں وہ آنکھیں پٹ پٹاتے بولی اپنی حرکت سے افاتے کو جتنی کیوٹ لگی تھی اس کی بات نے دل میں آگ سے لکھائی تھی اپنی بیوی کے حقیقت سے وہ واقعی تو تھا کیوں بھائی تم کنر نوڈلز ہو جو بوریت بھگاؤ گی حادی نے ہستے وے کہا جس پر سب نے گندی سے شکل بنائی سوائے حرائمہ کے سب ہی اس کے فال تو اسے جوک سے تنگ آ چکے تھے ہاں ہاں شاید اتنا اچھا نہیں تھا وہ خجل سا ہوتا بال کھچانے لگا نہیں اچھا تھا یہ لوگ تو ہے ہی سینسلس انہیں ہیومر کا پتہ ابہ نے صاف کو اس سے کہا اچھا تو تم کیوں نہیں ہسی سوائے نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اوہ کیونکہ میری بات پر روک مارا تھا اس نے اس نے کہتے حادی کو آکھ ماری اور دونوں تیز تیز ہسنے لگے جبکہ باقی سب ان کی بچکانہ حرکتوں پر مسکرہ دیئے کیونکہ وہ جس فیلڈ میں تھے مسکرانے کا کم ہی موقع ملتا تھا وہ بھی ان دونوں کی بدولت چلو لوگ تمہاری تفریق کے لئے کچھ کرتے وہ ایکسائٹڈ سی بولی یقینا دماغ نے اپنا کام کر دیا تھا نہیں بیبی پلیز وہ اب وہ نہیں ہے فاتح نے پیاس اسے ہاتھ پکڑ کے روکا جو نہ چانے کیا کرنے اٹھی تھی اور اپنے خوبصہ چہرے پر مظلومیت تاری کر لی جس کا کوئی اثر اٹلسٹ ایبا پر تو ہرگز نہیں ہونے والا تھا اوہ مائی گاڈ فاتح اتنی کیوٹ لگتے ہو جب ایسی شکل بناتے ہو قسم سے بہت پیار آتا ہے تم پہ وہ اپنی نازوک انگلی اس کے چہرے پر رکھے بولی ہمیشہ کی طرح بیبا کے ساتھ جس پر فاتح مسکرا دیا تب ہی سامنے سے گزرتے کچھ لڑکیوں کے آواز اس کے کانوں پڑی افیل لڑکا کتنا پیارا ہے ہاں اور مسکرا دے تو اور پیارا لگتا ہے پل میں ایبا کا چرہ سخ گستے سے ہوا جبکہ فاتح کو اپنے مسکرانے پر پشتاوا کچھ نہیں سامنے بیٹھے ہینڈسوم کی تعریف کر رہے تھے ویسے تو وہ سب بھی پیارے ہیں وہ کہتے اب بھی گہر نظروں سے فاتح کو دیکھ رہی تھی نظریں ہٹا وہ صرف میرا ہے اسے دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے ایبا نے دانت پیستے کہا تو پھر چھپاؤ سامنے ہوگا تو میں دیکھوں گی ایک لڑکی نے جٹائے سے کہا جبکہ دوسری ڈرکے پیچھے ہٹ گئی تھی اس کا کہنا تھا ایبا نے جھٹکے سے اسے گھمیر ہاتھ پیچھے کے طرف مڑا جس پہ اس لڑکی کی چیخ نکلی ایک نازک سے دکھنے والی لڑکی میں اتنی طاقت ہوگی مقابل اس سے ناواقف تھی میری چیز پہ کوئی گندی نکاح ڈالی میں وہ آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑتی آئی سمچ غصہ اس کے تحجی سے آیا تھا سوری وہ بمشکل بولی سب انہی کے جانے متوجہ تھے پروا کسے تھی ایبا پلیس چھوڑ دو اسے فاتح اسے پیچھے ٹین لگا آئندہی حرکت مت کرنا اسے وان کر دی فاتح کہا چھٹکتی باہر نکل گئی یار فاتح زویب نے پریشانی سے کہا پریشانی تو سب کے چھرے پر تھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ سب کو ہسا رہی تھی ریلیکس کرو میں سمال لوں گا فاتح مسکرا کے کہتا باہر کے چانے بڑھ گیا اب وہ سب تھوڑا نارمل ہوئے تھے جانتے اگر مرس ہے تو اس کی دوہ پیچھے ہی ہے وہ باہر نکلا تو دور دور تک کہیں نہیں تھی یقین انہوں نے وہ اپنی بائک لے کر جا چکی تھی کہاں یہ فاتح اچھے سے جانتا تھا وہ اس وقت اپنی ہیوی بائک سے ٹیک لگائے سہلی سمندر پر کھڑی تھی بلیک شرٹ پر بلیک جینز کی جیکٹ اور بلو ٹراؤزر جینز پہنی ہوئے تھی سٹیپ کٹ ہیئرس ہواوں میں اڑ رہے تھے اسے مزید دلکش بنا رہے تھے میری پتاخہ ناراض ہے فاتح نے بائک سے ٹیک لگاتے پیار سے پوچھا پر سامنے کھڑی حسینہ نے نور رسپونس کا بورٹ جو لگا دیا تھا ارے میرے جان تم مجھ سے کیوں ناراض ہو رہی ہو میں نے تھوڑا انہیں کہا تھا تم نے رسپونس دیا تم نے سمائل پاس کی وہ کچھ بولنے لگا لیکن ہاتھ کے شارع سے رکا جانتی ہو مجھے جلانے کے لئے کیا پر پھر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا تم اتنا سیریز کیوں لے رہی ہو میری پیزا مزاق تھا پیار سے پوچھ کرتے ہو بولا تم مجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف دیکھو بھی مجھے اپنا آپ بے مول سا لگتا ہے ایبا کی بات پر وہ دنگ سا ہو کے اسے دیکھنے لگا جس کی آنکھ میں ہلکے نمی کے آثار تھے پاتے کی دل کو کچھ ہوا اپنے ساتھ لگاتے سہلانے لگا تم میرے لئے کیا ہو چندہ یہ تم خود بھی نہیں جانتی تمہارے لئے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تمہیں کیوں اپنا آپ بے مول لگتا ہے تمہاری ذات میرے لئے انمول ہے بہت انمول آہستہ آہستہ وہ اپنی باتوں سے ایبا کو ریلیکس کر رہا تھا ایبا کے ماں باپ کا انتقال بٹپن میں ہو گئے تھا چاچو چاچی نے پیار تو نہ دیا پر دو وقت کی روٹی کا تانہ ضرور دیا وہ جوب کے لئے نکلی تب اس کی ملاقات میرو میم سے ہوئی اور پھر اچھے اچھے دوست پیار کرنے والے دوست جن کے لئے وہ سب چھوڑ آئی تھی فاتح بھی ان میں تھا اس کے کمان سے ہٹ کر فاتح نے اسے پرپوس کیا اس وقت پیار نہیں تھا پر فاتح برا آپشن نہیں تھا تب اس نے ہاں کر دیا فاتح کا تعلق امیر گھرانے سے تھا اس کی موم نے صاف منع کر دیا وہ اس کی شادی اپنی بہن کے بیٹی سے کرانا چاہتی تھی جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی بچپن سے جبکہ فاتح نے سب کے اگینس جا کے ایبا سے شادی کی تھی آہستہ آہستہ ایبا اسے لے کر جب بہت جنونی سی ہو گئی تھی وجہ فاتح کا جنونی تھا جو اسے محبت کرنے پر مطبور کرتا تھا اسی وجہ سے وہ اپنے گھر کم ہی جاتا تھا اول تو وہ یہاں ہوتا ہی نہیں تھا اور اگر ہوتا تو اپارٹمنٹ میں رہتا گھر کم جانے کی پہلی وجہ اپنی ماں کا بیوی کے خلاب بولنا اور سیمل کی موجود کی جو ایبا کے لئے بہت ناگوار تھی فاتح اس نے سر اٹھا کے فرماش کی وہ مسکراتہ اس کے شگرفی لبوں پہ ڈھکا کچھ دیر بعد ہٹا تو گہری سانس کھیچ رہی تھی میں نے کہنے کا کہا تھا گھر کے بولی میں نے عمل سے کر کے دکھایا تم تو جانتی ہو پریکٹیکل بندہ ہوں فاتح نے آنکھ ماری باکل تمہارے پیار میں اب وہ دونوں ایک دوسرے کو مسکراتے پہ دیکھ رہے تھے وہ لوگ ناشتے کے ٹیبل پر تھے محرمہ کو زین نے خود ساتھ بٹھایا تھا آہان چاہ کی آواز پر سب نے چونک کے دیکھا سیب آدھر خانزادہ سے کیا تعلق ہے تمہارا وہ احران نظروں سے دیکھنے رکھی جی اس نے نا سمجھی سے کہا خانزاد سے کیا رشتہ ہے تمہارا انہوں نے سخت نظروں سے کھورتے ہوئے کہا میرے موم ڈیڈ ہے وہ صاف گوئی سے بولی اور شاہنواز سکندر میرے بابا ایکچلی موم میری فکو اور ڈیڈ مامو ہیں پر میں بچپن سے وہی رہی رہی ہوں سب کی حیرت پر اس نے وضاحت دی تھی کیوں بھائی تو کیا تم گاؤں میں نہیں رہی بطول شاہ نے پوچھا انداز میں صدا والی نرمی تھی نہیں بس جب ڈیڈ فری ہوتے تھے تو کبھی کبھی یہاں لے آتے تھے اس نے بھی نرمی سے کہا اچھا بیٹا آپ کے ڈیڈ کرتے کیا ہے آرمی میں کرنل ہے اور موم بزنس وومن ہم تب بھی خانزات سوڑ سکندر پارٹنرشپ پہ ہے آہان شاہ نے پھر سے پوچھا وہ شروع سے ہے آہستہ سے رواب دیا پھر تو تمہیں بھی پڑا لکھا ہونا چاہیے تھا نور نے ڈھکے ٹوپے لفظوں میں تنس کیا جس پر وہ ہلکہ سمسکرائی جبکہ زین کے ٹھرے پر ناغواری آئی تھی تم نے مجھے اپنے طرازوں میں تولا یہ تمہاری کلتی ہے ورنہ الحمدللہ نیو ایس ٹی سے سوفٹ وئر انجینئرنگ کی ہے میں نے سامنے بھی محرما تھی کہاں بخشتی تھی سامنے والے کو زین تو سن کے خوش ہوا تھا ارے واہ عشاء نے بھی تو یہی کیا ہے آفیشہ نے غرور سے کہا جس پر وہ عشاء کو دیکھ کے مسکرائی چانتی ہوں میری سینئر تھی مطلب تم دونے دوسرے کو جانتے ہوں ڈالین حیرانی سے پوچھا کیونکہ انہیں ایسا لگا نہیں تھا نہیں میں تو بس یہی جانتی ہوں وہ میری ایک معصوم سے سینئر تھی وہ تھوڑا شرارتی انداز مولی اور میں ایک فنٹیسی جونئر کو جس نے سینئرز تو سینئرز پرنسپل کے ناک میں دم کر کے رکھا تھا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا وہ معصومیہ سے بولی نہیں بلکل نہیں ریکنگ کے ٹائم سینئرز کو بے وکوف تو میں نے بنایا تھا اپنے ہی کلاس کے بچوں کی پہلے دن ریکنگ بھی میں نے ہی کی تھی پرنسپل کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے بی بی کو کال کر کے ان کی کارل فرینڈ میرے دوست بنے تھے اور بس بس سمجھ گئے آپ مجھے بہت اچھے سے جانتی ہے بلکل یونی کی بیسٹ فوٹبال پلیئر جو ہو ان کے تعریف کرنے پر وہاں ستی بھائی ٹرسٹی تھے موم اتنی شاد تو بنتی تھی وہ پیار سے بولی اتنی شکایتوں پر کسی نے ڈاٹا نہیں مطلب ہماری ایک بار بھی شکایت آتا ہے تو خیر نہیں رمشہ حیرانی سے بولی نہیں ڈاٹا تو ہرگز نہیں ہاں تیسری بار شکایت آنے پر ڈیڈ نے بہاریہ میں ایلٹ کلاس فارم ہاؤس گفٹ کیا تھا اور شاہ نے فخر سے بولتی سب کو حیرت مبتلا کر گئی ریلی وائی پوری گفتاؤکوں میں اب زین نے کہا تھا جو آپ کے منتظر تو سب ہی تھے وہ میرے نانوں نے ڈیڈ کو گھر سے نکال دیا تھا ان کے شکایت آنے پر تو انہوں نے کہا وہ کچھ نیا کریں گے سب اب بھی حیران تھے وہ فرم ہاؤس کس کے نام ہیں آہان شاہ نے اپنے مطلب کا سوال کیا اوویسلی میرے آدل خانزادہ کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں ہے تو کیا ان کی ساری پروپرٹی تمہاری ہیں آہان شاہ نے مزید سوال کیا اس نے بے دھیانی میں کہا چکے کچھ وقت پہلے پہنچا تھا بابو سائن آپ لوگ مجھے کچھرے سے اٹھا کے لائے ہیں نا وہ بچوں کی طرح شکوا کرتے بولا واؤ بٹی you are too much smart پر بہت دیر کر دی پتہ کرتے کرتے آدل خانزادہ کے گندے بہت سر رکھے اچھو بڑی محویت سے موبائل میں اپنے ڈیٹ کو کچھ دکھا رہی تھی اپنی نیلی آنکھوں میں شراج چھپایا اپنے چھوٹے بھائی کو آگ لگا گئی تھی ارے بیٹا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے امی نے پیاسے اپنے لاتلے کو پچھکار دوے کہا صاحب صدی بات ہے بابا تو علی الالان کہتے ہیں وہ اپنی بیٹی سے پیار کرتے مامو اور فکبو بھی مجھے تو کوئی پیار نہیں کرتا مطلب یہی دیکھ لے صاحب زادی کچھ مہینے کے لئے لاہوٹ آ رہی تو نیا اپارٹمنٹ خرید رہے اور میں جہاں جاتا ہوں وہ ہوسٹل میں رہتا ہوں امو فلائے بولا میری بیٹی ہوسٹل میں نہیں رہ گی آدھر خانزادہ نے کتے ہی لہجے میں کہا تھا دیکھیں صاحب آپ کا دل نہیں کرتا اپنے بیٹے کے لئے ایسا کہے اس نے شاہ نواز صاحب کو شرم دلانی چاہیے نہیں کرتا میرا دل حرام کے پیسے ہے جو تمہارے دوستوں کے پارٹیز کے لئے اپارٹمنٹ دلاؤں اسے یوز کرنا آتا ہے مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا وہ مظلومیہ سے بولا تو مہرمہ کے جھرے پر مسکراہت آ گئی کہا ہو گئی زین کی متوجہ کرنے پر وہ ہوش میں آئی تھی کچھ نہیں زین سمجھتا تھا یقیناً فیملی کی آدھا گئی ہوگی بابا سائن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں زین نے پوچھا ایسے خانزاد کے ساتھ ڈیل کرنی تھی اس لئے وہ سوچ انداز میں بولے دماغ میں بہت سی سوچے کالیت تھی خانزاد کا بزنس میں بہت نام تھا اسی پارٹنرشپ میں ان کی دوستی سکندر سے ہوئی تھی گھر کے بڑوں نے فیصلہ کیا تھا اس دوستی کو رشتہ تاری میں بدل دیا جائے زین سکندر کی شادی آدل خانزادہ سے ہوئی تھی شادی کے بعد دونوں میں بہت زیادہ انڈرسٹرنک ہو گئی تھی لیکن اولاد کی محرومی میں جیسے ہر خوشی دہلی اس سے رکھ پھیر گئی سو زبان سو باتیں زین اسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی ان کے شادی کے چھے سال بار شانواز سکندر کی شادی آدل خانزادہ کی چھوٹی بہن آلیہ سے ہوئی اور چند مہینوں میں خوشکبری آگئی تھی جس پر شانواز صاحب نے سب گھر والوں کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ بیٹا ہویا بیٹی اپنی پہلی اولاد اپنی بہن کو دے دے گئے اللہ کی رحمت سے ان کے گھر رحمت آئی دل تو بہت دکھا پر اپنے شوہر کی بات گوان رکھتے آلیہ نے اپنی ننی پری زیب کے ہاتھوں میں زیب کی تو خوشی کا ٹھکارہ نہ تھا آدل بھی خوشی سے نیحال ہو گئے تھے خانزادہ اور سکندرز میں جش نکاسہ سما تھا ان کی گھر کی پہلی خوشی تھی آدل نے خوشی سے چور ہو کے اپنی پری کا ماں تھا چوما اور اس کا نام محرمہ رکھا تھا محرمہ آدل خانزادہ زیب نے اسے سگی ماں سے بڑھ کے پیار دیا تھا اسی کے ایک سال بعد ہی آلیہ کی گود میں خدا کی نعمت بھی آگئی تھی ان کا ننہ شہزادہ سب کی زندگی جیسے مکمل سے ہو گئی تھی دونوں خاندانوں کی جان بستی تھی محرمہ میں سب ہی اس کے بھر پور لاد اٹھاتے تھے آدل صاحب خود آرمی کرنل تھے محرمہ کی شادی کے وقت وہ یہاں نہیں تھے ہوتے تو ایسا ہونے نہیں دیتے میسیز زیب نے بزنس سمالا محرمہ کی پیدائش کے بعد ان کے بزنس کو بہت ترقی ملی وہ دونوں ہی اس کے معاملے میں حد درجہ پوزیس ہوتے وقت کے ساتھ محرمہ کو سب علم ہو گیا تھا پھر بھی اپنے موم ڈیڈ کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی اگر زیب خاندان کو پتہ ہوتا کہ ان کے شہزادی کو تنوں یہاں آکے ایسے فسے گی تو شاید وہ اپنے دل کے ٹکرے کو یہاں کبھی نہیں آنے دیتی پر انہیں یقین تھا کہ انہوں نے محرمہ کو اتنا قابل اعتماد بنایا ہے وہ ظلم نہیں سہے گی اس وقت تو بالکنے میں کھڑی کالے آسمان کو دیکھتے مازی کے خفصت یاد میں کھوئی ہوئی تھی بچاؤ بچاؤ چیختے ہوئے تیزے سے نیچے کے جانے بھاگی سامنے گیٹ سے انٹر ہوئے تھے عادل صاحب اس کے جانے بڑے وہ ان کے سینے سے لگے ابھی بھی چلا رہی تھی کیا ہوا میرو میرا بچہ زیب بھی عادل صاحب کے ساتھ کھڑی پریشان سی ہوئی کیونکہ محرمہ ڈری بہت کم چیزوں سے ڈرتی تھی انہوں سے ایڈونٹر کا تو بہت چھوک تھا موم ڈیڈ چھپ کر لی میرے واش روم میں وہ بھی ایک نہیں دو نہیں چھے چھے اس نے نیلی آنکھیں بڑی کرتے بتایا جس پر پہلے تو پریشان ہے پھر زیب نے آگے بڑھ کے اس کے پھولے کالوں کو چھوما ڈر آ دیا تھا بچھے آدل صاحب نے کہا شاش و شاش سے آدل خانزادہ پھولی ٹریسٹ آج بھی بھرپور مردانہ وجاہت سے مالا مال تھے ڈر میں ڈر گئی تھی اس نے جسی یاد دلایا اسی وقت ایک ہسی کی آواز پر تینوں نے گھوم کے دیکھا جہاں وہ چھوٹا شہزادہ ہنسس کے پاگل ہو رہا تھا اوہ مائی گاڈ بریکنگ نیوز پہادر کرنل آدل خانزادہ کے اکلو دی صاحب زادے چھپ کالی نو نو ناکلی چھپ کالی سے ڈر گئی وہ پھر سے ہسنے لگا مہرمہ کا تہرا غصے سے سرکھونے لگا یہ تمہارا گھٹیا مزاق تھا وہ غصے سے چکھی جو بھی تھا تمہاری حالہ ٹائٹ ہو گئی تو بدو جو آبایا یوں ٹیٹ نکالے اسے خانزادہ منشل سے یہ یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے تم اپنے گاؤ جاؤ مہرمہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا اور ساتھ اس حرارتی کی ہنسی نہیں رک رہی تھی استعمباد کے پورش علاقے میں مہلو جیسی طرز سے بنا خانزادہ منشن پریشان سے کھڑا تھا آرے آرے اتنا غصہ کی ہو رہی ہو پیاری بہنہ مان لو تم در پوک ہو وہ ہستے وے کویا ہوا ابھی بتاتی ہو در کیا ہوتا ہے اور آستاری سے کویا ہوئی ارشانہ کی منظر بدلہ تھا مقابل کر رنگ اڑا تھا جبکہ عادل صاحب کے چہرے پر مسکرات آئی تھی اس نے بہت چھاترانہ انداز میں عادل صاحب کی پاکٹ سے گھر نکالا جو وہ اس وقت اپنے چھوٹے بھائی پر تانے کھڑی تھی اور وہ معصوم حقہ بقہ صورتحہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہتے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں صحیح کہتے تمہیں ہی دیکھ لو دھوڑی دیر پہلے کیسے ہنس رہے تھے بہن ہونے کے نانتے پوچھ رہی ہوں اپنی آخری خواہش بتا اس نے جیسے احسان کرنے والے انداز میں کہا کرنل عادل خانزادہ کے گھر میں کھلیاں گھنڈا کر دی چل رہی اور آپ دیکھ رہے انہیں حساس دلانا لگا لیکن بے سود بریکنگ نیوز کرنل عادل خانزادہ کے گھر میں ایک بتمیز آدمی اپنی تھرڈ کلاس کومیڈی اور کھٹیا حرکتوں کے وجہ سے مارا گیا کیسی ہے ہیڈ لائنڈ اسی کے انداز میں کہتی اس کی روح فنا کر گئی تھی نہیں ایسا نہیں کرو میرے بچے یتیم اور میری بیوی بیوی بے بہ ہو جائے گی اداس ہوتے ہوئے کہنے لگا جس پر مہرمہ حیران ہوئی کونسی بیوی کونسی بچے ہونے والی بیوی ہونے والے بچے اور کون اے پاگل نہ ہو تو جا کے کمرے سے چھپکلی نکالو اوپر جاؤ گے وہ گھورتے بولی ہاں تم گن ہٹا میں جاتا ہوں اور اوپر پہنچتے ایک آواز آئی ڈرتا نہیں ہوں میں تم سے آئی بڑی کہتے ہی اس نے دور لگا دی مہرمہ نے پہلے اسے گھورا پھر وہ تینوں بے ساختا ہستی ہے ماضی کی یاد میں اس کے لب اب بھی مسکرہ رہے تھے جب اسے اپنا آپ کسی کی حسار محسوس ہوا ہوش کے دنیا میں آتے اس نے خود کو چھڑانے کی ناکام سے کوشش کی کیا میرے بارے میں سوچا جارہا تھا وہ بولا ہم خوش فہمی میں جینا چھوڑ دے مرشید صاحب مہرمہ کی صاحب کوئی زین کو کاٹے کی طرح چوبی پر وہ ضبط کر گیا جانتا ہوں خوش فہمی ہے پر بہت جلدی حقیقت ہوگی تم صرف مجھے سوچو گی اور کسی کو نہیں وقین سے بولا جس پر وہ سوچ کے رہ گئی بس تھوڑے مجھے انداز میں واضح جھنڈلاہار تھی نہ چھوڑو تو وہ شوکے سے بولا میں کچھ نہیں کر سکتی آخر کو آپ کی رکھیل جھو اس کے بعد پر زین اسے چھوڑتا اس کا رخ اپنی جانب کر چکا تھا ایک کے بکواہ سے مہرمہ کتنی بار کہایا کہ یہ لفظ خود کے لئے مت استعمال کیا کرو سمجھ نہیں آتی وہ تقریباً گر رہا تھا اپنے شادی کے پہلی رات بتایا تھا میں صرف یاد دہانی کروا رہی ہوں وہ اپنی بات کہتے کمرے کی طرح بڑھ گئی وہ پوری قوت سے چکھا اور اپنا ہاتھ سامنے پر شیشے کی میز کو مار کے مری طرح زخمی کر چکا تھا وہ باہر کے جانب بڑا جب اس کے ہاتھ کو دیکھ کر جو ہر چیز سے بینیاز وینی بیٹھی تھی اپنے دل کے ہاتھ مجبور ہو کے تیزی سے اس کے جانب آئی زین آپ کا ہاتھ زین نے تیزی سے محرمہ کا ہاتھ جھٹکا don't you dare to touch me وہ اسے وان کرتا کمرے سے نکر گیا پیچھے وہ زمین پر بیٹھے رونے لگی وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی زین کے رویے کی وجہ سے اس کا دل زین کی طرف مائل ہو رہا تھا پر زین ایک مرد تھا وہ نہیں بھول پا رہی تھی آمینار فاطمہ شاہ کی باتیں انہوں نے کہا تھا کہ ونی میں آئی لڑکی کے حیثیت تواف جیسی ہوتی وہ سفرات رنگین کر سکتی ہے دن کے اجالے میں قبول نہیں کی جا سکتی اسے وارث نہیں دے سکتی کیونکہ اتنی اس کی حیثیت نہیں اسے بستر تک ہی اچھی لگتی ہے یہ بات اس کا ذہن کھوکلا کر رہی تھی وہ کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آکے اپنا آپ ذہن کے سامنے بے مول نہیں کرنا چاہ رہی تھی اسے لگ رہا تھا ذہن کی عنایتیں صرف اسے حاصل کرنے تک کی ہے اور ناقابل تذکیر ہونا چاہتی تھی اسی لئے اس نے خود کو سخت کر لیا تھا براہ وہ خود کو عذیت دے رہا تھا اور یہ بھی محرمہ سے برداشت نہیں اپا رہا تھا اس نے پوری راہ سڑک پر سیکریٹ پیٹے گزاری اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دماغ کے شریعانیں فرجائے گی وہ ہر بار اپنی عنا کو سائٹ پر رکھ کے اس کے پاس جاتا تھا اور وہ ہر بار اسے ادھدکار کے اس کی عنا پر وار کرتی تھی اس نے سوچ لیا تھا اس بار وہ پہل نہیں کرے گا بلکہ اسے اپنے پاس آنے کے لئے مجبور کر دے گا وہ مزید اپنا آپ اس پر زائن نہیں کرے گا وہ اسے پیار کرتا تھا یہ سچ تھا وہ جان گیا تھا ررکی اسے بہت عزیز ہو گئی لیکن پھر بھی وہ اپنی ناقدری نہیں ہونے دے گا یہ تو تیہ تھا اس بار پہل محرمہ نے کرنی ہے وہ جیسے کمرے میں داخل ہوا سامنے محرمہ نیچے بیٹھی بیٹھ کی پائیتے سے ٹیک لگائے سو رہی تھی چہرے پر آنسوں کے مٹے نشان تھے وہ مشکل اس کے سرابے سے نظریں چڑھاتا وارڈروپ کی جانی بڑھ گیا وارڈروپ کی آواز پر محرمہ چونک کے اٹھی نین سے بوجھر لانکھوں کو مسئلہ آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو کل کا واقعہ یاد آیا نظر ذہن پہ گئی جو غصے میں کوئی چھوننے کی کوشش کر رہا تھا ہاتھ ابھی بھی زخمی تھا بے دستی سے کانچ نکالے گئے تھے خون خوشک ہو گیا تھا وہ تڑپ کے اس کے جانی بڑھی ذہن انتہا پیاس سے بکارا گیا کپڑے پلٹتے ذہن کے ہاتھ کچھ سیکنڈ کے لیے رکے تھے پر وہ اس اگنور کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشکول ہو گیا ذہن پلیس بات سنیں وہ اپنے ہاتھ پر اس کا لمحس محسوس کرتے وے بست تھا ہوا تھا مگر پھر اس لڑکی کی بحیثیات کرتے ذہن نے محرمہ کا ہاتھ چھٹک دیا ذہن ایسے مت کرے بات سن لے اس کی آواز رونے والی ہو گئی تھی وہ جو اس کی پرواہ کی عادت آدھی تھی اس کی بے روحی روح قبض کر رہی تھی ذہن نے پیٹھے مڑ کے دیکھا مقابل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چہرے پر سختی کے جگہ نامی نیرے لی تھی اس سے خود پر غصہ رہا تھا وہ کیوں اس لڑکی کے معاملے میں اتنا بے بس تھا نیلی آنکھوں میں نیند کی خماری ان میں موجود سخت دورے اور رونے کے سبب آنکھوں میں موجود نمکین پانی مقابل قذب تاسمہ رہے تھے اس کا بکھراہ لیا بنا دوپٹے کے اس کا نازک سراپا اور بھرے بال بیلے حاجی سے کھلے ہوئے سامنے والے کے لیے امتحانی تو تھے حق رکھنے کے باوچود نظریں بچانا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کوئی صحیح زین شاہ سے پوچھتا کیا چاہتی ہو پاس آمو تو چھڑک دیتی ہو دور جانے کی کوشش کرتا ہوں تو مو ٹھا کے سامنے آ جاتی ہوں وہی ایک رکھیل کی رٹ لگائی ہوئی ہے ارے ہو گئی گلتی بول دیا تھا قصے میں مانگ رہو نا مافی اب کیا ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں ارے منٹرلی ڈسٹراب تھا بھائی کا قتل ہوا تھا میرے احساس ہے تمہیں میرے درد کا فرسٹیشن میں بول گیا کچھ بھی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مجھے عورت کی عزت کرنا نہیں آتی اس کے بعد دوبارہ کبھی بدتمیزی نہیں کی لیکن یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا خود کو کوہ کاف کی بری سمجھتی ہو میں نہیں رہا سید زین شاہ تمہارے بغیر تم جیسی لاکھوں میرے آگے پیچھے فرتی ہے لندن میں کتنی لڑکیوں نے مجھے پاپوس کیا ہے یہ تو میں ہوں جس نے کسی کو مو نہیں لگایا موقع ملتے وہ اپنی ساری فرسٹیشن نکال چکا تھا جسے خاموشے سے سنت رہی پر آخری بات میں دل میں درد سا اٹھا تھا کسی اور کے ساتھ زین کا خیال بھی ناکوار تھا جانتی تھی اس نے چھیڑا ہے تو کل کا رییکشن تو آنا ہی تھا اس کی پوری بات سن کے جو بات محرمہ نے کہی تھی وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا اسے شک ہوا کہ جانے اس نے اس کی باتیں سنی بھی تھی یا نہیں مجھ سے دوستی کر لے وہ اپنی نیری آنکھیں اس کی شہدرنگ آنکھوں میں گاڑی کیا کہا same once again اسے یقین تھا کہ اس کے سننے میں گلتی ہوئی ہے میں چاہتی ہوں ہم دوستی کر لے وہ پھر سے گویا ہوئی اب کے لہجہ بھی نرم تھا مطلب اپنی بیوی سے دوستی کر لوں رائٹ یہی نا حیرانی حنوز برقرار تھی جی یہی ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے ایک دوسرے کو وقت دے سکیں گے اس نے سمجھانا چاہا اگر بات ایسی ہے تو ان دونوں کاموں کے لئے میاں بیوی سے اچھا کوئی رشتہ ہوئی نہیں سکتا وہ بذت تھا وہ کیوں کر اپنی اچھی خاصی بیوی کو دوست بناتا نہیں آپ سمجھ نہیں رہے پلیز مجھے تھوڑا سپیس چاہئے وہ اپنی بات سمجھانے کے لئے صحیح لفظ نہیں دون پا رہی تھی جبکہ اس کی بات پر زین نے اب روٹ کھائی کوئی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح کا سپیس چاہتی تھی میرا مطلب ہے وہ نہیں تھا اس نے جلدی سے وضاہ دی ریلیکس تم ابھی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی بس اتنی سی بات ہے وہ جو جھنم گری تھی مقابل نے گویا ساری مشکلیں آسان کر دی تھی مہرمان نے فوراں سے اس بات میں سلی لیا ٹھیک ہے دوسری کر لیتے پر رولز میرے ہوں گے کیسے رولز دیکھو زیادہ نہ سہی پر تمہیں میری چھوٹی موٹی گستاکیا برداشت کرنی پڑے گی ویسے تم مجھ میں بہت صبر ہے پر اتنا نہیں جتنا تم آزماتی ہو اور آسانیہ سے اپنے بنائے رولز یعنی اپنے مطلب کی بات سمجھا گیا تھا پر اب بھی آپ نے کہا تھا کہ کہتے کہتے رکی ہاں کہا تھا میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں تمہاری رضا مندے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم دوست ہیں نا یہ شخص اسے پاگر کرنا چاہتا تھا وہ سمجھ گئی تھی ہاں دوست ہے پر بیوی بھی تو ہو اب تمہیں پوری طرح سے آزاد تو نہیں جھوٹ سکتا نا پتہ چلے جب وقت آئے تو تم بھولی جاؤ کہ میں تمہارا شور ہوں میں نہیں بھولوں گی ابھی دوستی کرتے وہ پھر سے سمجھانے لگی پر سامنے والے کے تو کانوں میں جھوٹ تک نہ رنگی دیکھو مانو بلی تم پاس ہو اور میں دور رہوں یہ ناممکن ہے اسی لئے سوچ سمجھ کے دوستی کرو اس کے گالوں کو کھشتے ہوئے بولا جس پر محرمہ جھن لائے آپ بہت بے شرم ہیں انداز سرنڈر کرنے والا تھا اس کی بات سنتے زین کے چھرے پر فاتحہ نہ مسکراہات آگئی بلکل بیوی کے معاملے میں ہونا پڑتا ہے وہ آنکھ ونگ کرتے باتروم کے جانے بڑھ گیا رکے زین ایسے باتروم مر جائے کیوں مانو بلکل تم نے ساتھ چلنا ہے کیا واو مسائے گا زین کے بے باقی سے کہے جملے پر محرمہ کا خون کھوچک کر گئے کان کی لو تک سوک ہو گئی اور بوجھل پل کے کالوں کو چھونے کا حساس دے گئی تھی میں پہلے ڈریسنگ کر دوں اس کی بات کو اگنور کرتی وہ اپنی بات کر گئی وہ حیران ہوا مطلب اسے اس کے درد کا اتنا خیال تھا وہ آرام سے بستر پر بٹھا کے نرمی سے ٹریسنگ کرنے لگی اور وہ اپنی سوچوں میں ٹوپ گیا اسے یقین تھا محرمہ اسے محبت کرتی ہے بس چند خرچات کا شکار ہے اور وہ بہت جلد ان خرچات کو مٹا کے ان کے درمیان ان فاصلوں کو سمیٹ لے گا اپنی سوچ پر دلکشے سے مسکر آیا وہ نہا کے نکلے میرر کے سامنے اپنے بالوں کو ٹوول سے سکھا رہی تھی محرون فروک میں وہ انتہا کی پیاری لگ رہی تھی دوپٹہ بیٹ پر پڑا تھا جب زین بالکنی سے باہر آتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا بلیک شلوار کمیز پر گریش آل شاہوں کے انداز میں سینے پر فیل آئے رولیکس کی ووچ پہنے سات پشاوری چپل پہنے اور پوری شان سے اس کے پیچھے کھڑا مجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا اس کی مسکرہات پر دائیں گال پر گڑھانا مدار ہوا محرمہ کئی لمحے بھی نہ پل کے چھپکایا سی اس یونانی دیوتا کو دیکھے گئی دونوں کی جوڑی ایسی ہی تھی جیسے ایک دوسری کیلئے ہی بنے تھے سین کے لمس پہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھا سین پیٹھے سے اسے اپنے حصار ملی اس کی شفاق کردن سے پانی کی قطرے ہونٹوں سے ٹھننے لگا دونوں کی دھڑکنیں منتشر تھی سین محرمہ نے اٹھکتے ہوئے کہا وہ پیچھے اٹھا مسکرہاتے اسے دیکھنے لگا نیچے چلے اس کی بات پر وہ فوراں اصبات میں سرحلاتے بھاگنے کو تھی سنو مانو بلی ڈپٹہ سر پر لے لو اس کی کہنے پر وہ یہ بھی کر گئی پر ڈپٹہ ٹکے ہی نہیں دے رہا تھا اصل وجہ اسے ڈپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی جب سین نے آگے بڑھ کے ڈپٹہ ٹھیک کیا اور اسے سخ کالوں پر ایک ایک کر کے اپنے دہکتے ہوں ٹکے سخ کال مزید سرخ ہو گئے آنکھ میں تھی ہیا ہر ملاقات پر سخ آرز ہوئے وصل کی بات پر اس نے شرما کے میرے سوالات پر ایسے گردن جھکائی مزہ آ گیا اس کی شرماہت پر شوخی سے کہتا باہا نکل گیا نصرت فتح علی خان کی آواز میں گانا تیز آواز میں چل رہا تھا موبائل میز پر پڑا تھا دل کے اچالے میں حویلی کا یہ کمرہ سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا بالکل کمرے کے مکین کے بخت جیسا اس خسوخیز ماحول میں پجود بستر پر چت لیٹے چھت کو دیکھتے خاموش سسکیاں لے رہا تھا چہرہ آنسوں سے تر تھا ماضی جول بات سنو ہرائیمہ جو بہت دھیان سے کچھن میں کھڑی کاجر کا حلوہ بنا رہی تھی اس کی آواز پر دروازے کے جانے متوجیہ سامنے ابراہم چہرے پر اپنی مخصوص مسکراہت لیے ہاتھوں کو سینے پر باندھے دیوار سے ٹک لگا سوال لہانہ نظروں سے تک رہا تھا لہجہ بھی چاشنی میں ڈوبا ہوا تھا جی سائن بولے ہمیشہ کی طرح نظر چھکا ہے نرمی سے جواب ہے اسی ادا پر تو ابراہم فدہ تھا ارے سائن کی دل سرا کمرے میں آکے کپڑے پریس کر تو مجھے کہیں جانا ہے ارے کہاں جا رہی ہے میری ڈال وہ پریس کے بعد جانے لگی تو ابراہم نے ہرائیما کو اپنے بازو کے حصار میں لیا جس پر وہ شرما کے نظریں جھکا گئی گال سخ گندار ہی ہو گئے تھے تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو دیکھ کے ہر ایک پیار کہانی سچی لگتی ہے جس کو دیکھ کے مجھ کو ساری دنیا اچھی لگتی ہے وہ شوکی سے کہتا ہر بار کی طرح اس بار اپنے لفظوں سے اسے موتے بر کر گیا سائن میں جاؤں وہ آہستہ سے منمن آئی نہیں میرے سائن ابھی تھوڑی دیر رکھ جاؤ نا انداز بچوں جیسا تھا جیسے اپنی پسندیدہ چیز اپنے پاس چاہیے ہوتی ہے آپ سائن مت کہیں اس نے فوراں ٹوکا اچھا جی وہ کیوں مقابل نے دلچسپی سے اس تفسار کیا کیونکہ آپ کا مقام اچھا ہے اس نے وہی بات کہی جو اس نے اپنے بڑوں سے سیکھی تھی یہ تو آپ میرے دل سے پوچھے آپ کا مقام کتنا اچھا ہے وہ سے نازک ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کے بولا حرائمہ بہ آسانی ہے اس کی تیز ہوئی دھڑکنوں کا شور سن سکتی تھی آپ ہمیشہ مجھ سے ایسی ہی باتیں کریں گے وہ ایک خیال ہی مجھ سے تک تھے وہ سوال کر گئی ابھی تم واقف ہی نہیں ہو میری محبت کے جنون سے میں تم سے دوچھ آنے کا تصور بھی حرام سمجھتا ہوں میں بہت خوش قسمہ تو جو آپ مجھے ملے وہ اس بار دل سے مسکرائی اب ران نے اس کے گالوں پر لب رکھے اس کی جہسارت پر مقابل کی دھڑکن مدھم ہوئی تھی میں خوش نصیب ہوں اب وہ اس کے ہوتھ رائمہ کے کرتن کا سفر کر رہے تھے سائی میری زندگی کے سارے رنگ آپ سے ہیں وہ بھی جذبات کی روح میں بول گئی ورنہ شرم سے تو سر اٹھانا بھی محال تھا اس نازک جان کے لئے اور میں اس زندگی میں دھنک کے رنگ بکھیر دوں گا وعدہ ہے سید ابرام شاہ کا اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کی تھی سائی جب وعدے نبھانے کی زکت نہیں تھی کیوں میری زندگی کے رنگ چھین لے مجھے بھی ساتھ لے جاتے بےوگی کی چادر کی اڑا دی اتنے ظالم کب ہوئے آپ امازے سے حال میں آ چکی تھی اور حال بہت تلک تھا دل چیر دینے والا اسے اپنا آپ اکیلا لگا کوئی نہ تھا اس کے گم کو سننے والا ہاں وہ تھا قسمت لکھنے والا دلوں کی حال جاننے والا اور وہ سکت سے زیادہ نہیں آزمہ تھا اسے دو دن پہلے والا واقعہ یاد آیا اے بیچاری اتنی چھوٹی ہے اور بیوہ ہو گئی اس کے گھر کی ملازمائیں آپ پاس میں گفتگو کر رہی تھی ہاں سچ میں بہت بڑا گم ہے پر کیا ساری زندگی ایسے ہی گزار دے گی اسے تو شادی کر لینے جائے دوسری نے افسوس کیا ارے توبہ کرو کون بیہائی کا اسی لڑکی کو جو اپنے شوہر کو کھا گئی اسی کی بدبختی ہے مارا گیا بیچارہ بیوی کے نصیب سے ہی تو ہوتا ہے کون منحوسیت اپنے گھر لے کر جائے وہ عورت شاید مو فٹ تھی جب بھی بنا سوچے سمجھے کہے گئے جب سامنے والی عورت نے اسے چھپ کر آیا وہ مزید کچھ سنے وہ کمرے میں آ گئی تھی اس کے شوہر کی موت ابھی اس کی منحوسیت تھی وہ شادی تو ویسے بھی نہیں کرتی وہ بے وفا تھا پر وہ تو اس کے خیالوں سے یادوں سے بھی وفادار تھی لیکن ان کی باتوں سے اسے اپنا عرضہ لگا اسے لگا عبرام نے اسے جس ریاست کی ملے کا بنایا تھا جو وہاں کی قیدی بن گئی ہو وہ عرام سے اٹھی کھڑکے سے تھوڑا سا پردہ ہٹایا جس سے ہلکی سی روشنی میز پر پڑی وہ وہاں بیٹھتی ڈاری کھول چکی تھی اس کے ہاتھ رکے تو کلم نے بھی خاغذ کو مزید سیاہی نہ دی یہ اس کے دل کے حساس تھی جنہیں وہ لبزوں میں ڈھار جہی تھی کیوں سائیں کیوں میرے ساتھ ہی کیوں فلیز واپس آ جائیں آپ کی ڈول مچ آگی دیکھیں آپ کی ڈول سانس نہیں لے پا رہی وہ کہتے ہوئے وہی ٹیبل پر سرکھے فوٹ فوٹ کے رو دی یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ پریشانی سے بولی پیار یک لبز جواب کے ساتھ وہ اب بھی اس کے گردر میں چھکا ہوا تھا رحمہ کے کال پل میں سو خناری ہوئے تھے امار اس نے بے بسی سے پکارا تو وہ چہرہ اٹھا کے اس کی سنیری آنکھوں میں دیکھنے لگا جام پر جام پینے سے کیا فائدہ رات گزری تو ساری ادھر جائے گی عمر تیری نظروں سے پی ہے خدا کی قسم عمر ساری نشے میں گزر جائے گی وہ سور میں گاتا اسے نظریں چھکانے پر مجبور کر گیا امار یہاں اس نے لائے ہیں مجھے مو فلاتی اس سے دور ہو کے بیٹھ گئی وہ لوگ اس وقت اسلام آباد کی مشہور ہوتل ہل ہوتل اینڈ ریزورٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں ان کا پرگروب بھی تھا یہ ہوتل شاہ فیصل مسجد سے چودہ کلومیڈر پر واقع ہے اس کے قریب بہت سے خفصت مقامات جو اس جگہ اور حسین بناتے ہیں جن میں مرگلہ ہلز روائل لیک برڈ اویاری وغیرہ جب سے وہ یہاں آئے تھے امار نے اپنی ویباہ خرکتوں سے اس کی حالت خراب کر دی تھی اب وہ اس وقت کو پشتا رہی تھی جب اس نے ہوسٹل کے چھوٹی لی تھی امار اور اس کے گروب کو کچھ کام تھا جب وہ ایک دن کے لئے یہاں آئے تھے جبکہ رحمہ کا مقصد سرست اپریق تھا جس کا موقع امار کی ہوتے اسے نہیں ملنا تھا جب ہی اس کا میٹر شوٹ ہوا تھا اور نہیں تو کیا بیگم اس حسین وادی میں تمہیں کچھ نہیں کرنے تو لائے نہیں ہوں امار نے بھی اس کے دور جانے پر چڑھ کے جواب دیا حقیقتا امار اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا جس کا موقع اسے کل نہیں ملنا تھا پر اس کی بیوی سب کرے کے رائے پہ پانی فیرنے پہ تولی تھی میں فریش ہونے چاہ رہی ہوں پھر پھر سوں گی وہ مو بچڑھ آتی بات روم کے جانے بڑی جب امار نے اسے جھٹکے سے کھیشتا بیٹ پہ گراتا خود اس پر ہاوی ہوا وہ جو اس کے لے تیار نہ تھی حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو مسکرائیتی نظروں سے اس پر ڈھکا اسے ہی دیکھ رہا تھا اسے پہلے وہ کوئی غستاک ہی کرتا دروازے کی بجنے سے بھی خیالی کا تسلسل ٹوٹا سنو ایک کمبل اڑو اور سونے کی ایکٹنگ کرو باہر مت آنا والنا میں بات نہیں کروں گا اس کی دھمکی پر رحمہ جلدی سے کمفرٹر ڈال کے لے گئی کیونکہ اس کے ناراض کی برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا امار پہلے تو مسکر آیا پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا کیونکہ جانتا تھا کہ کون ہے دروازہ کھلتے ہی شیطانوں کے ٹولے نے ایک سمائل دی کیا ہے لہجہ فار کھانے والا تھا وہ نہ ہم مرگلہ کی پہاڑیوں پر جا رہے زوہیب نے مسکرانتے بتایا ہاں تو جاؤ اور بلکہ ایک کام کرو وہاں جا کے سنیاس لے لینا مجھے کیوں ڈسٹرپ کر رہے ہو امار کے ایسا کہنے پر زوہیب کا دیل کیا اس کا مو نوشل جو اس سے پیار سے بات کر رہا تھا اور وہ اوور ایکٹنگ کر رہا تھا دیکھا میں نے کہا تھا عزت سے سمجھنے والی چیز نہیں ہے ایبا نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا تم تو چھپی کرو اور کٹو سب کے سب اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتا ہاں دی نے ایبا کے اشارے پر دروازے پر ہاتھ رکھ لیا ایسے کیسے بلو تمہارے بغیر ہم کیسے جائیں گے اور میری گوڑیاں کو بھی بلاؤ اسے بھی گھومنا تھا دیکھو مجھے نیند آ رہی ہے امار نے مسنو جمائلی جس پر سب نے اسے گھورا آسار تو نیند والی کہیں سے نہیں ہے ایبی سے حضم نہیں ہوا تو بول گیا کیونکہ نیند نہیں محترم کی جرامے بازیہ ہے فاتح نے دانت پیس کے کہا وہ کہاں اتنے نقرے برداشت کرتا ارے مجھے بھی نیند آ رہی ہے رحمہ تو سو چکی ہے دیکھو اس نے چہرے سے اوپر تک کمفرٹر اوڑی رحمہ کی طرف اشارہ کیا جس کا اپنا دل مچھل رہا تھا بس نہیں وہ اوڑ کے پہنچا ہے ان کے ساتھ پر دل میں دعا گو تھی کہ کاش ایبا آپ کی اسے کھینٹ کے ساتھ لے جائے سنو بھئی تمہیں سونا ہے شوق سے سو میری ڈال کو بھیجو اوہ چل رہی ہے ہمارے ساتھ کف سے خاموش ایبا میدان بطری اپنی ہزل براؤن آنکھیں امار کی نیلی آنکھوں میں گار کے بولی اس کی بات پر رحمہ کا دل کیا وہ ایبا کا موت چونگلے وہ نہیں جائے گی وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کی بولا وہ جائے گی سامنے بھی ایبا تھی اپنے فیصلوں پر ڈٹے رہنا اس نے اپنی میم مسخان سے سکھا تھا کچھ بھی ہو جائے کمزور نہیں پڑنا ہارنا ماننا اور ان باتوں کو وہ اچھے سے ذہن نشین کر چکی تھی نہیں مطلب نہیں میں تمہارے سامنے لے کر جاؤں گی آنکھوں میں چیلنج تھا جیسے آنکھوں میں چیلنج کو بل کیا جانتا تھا اب وہ رحمہ کو بلائے گی پر یقیناً اس کی دھمکے کے بعد اس کی معصوم بیوی اس آواز کو اغنور کرے گی پر ابھی وہ ایبا کو ایبا دا گریٹ کو جانتا کہاں تھا جو لوگ حالت سے لڑتے ہیں وہ ہر طرح کے حالت سمجھتے اور انہیں فیس کرنا جانتے ہیں تب دم سادھے ان کی لڑائی دیکھ رہے تھے اور انتظار میں تھے وہ نہ رکے کیونکہ دونوں ہی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے سب دل سے ایبا کے جیتنے کے خواہش مند تھے آخر کامار کوکار جو یاد دلانی تھی اتنی اور ایکٹنگ کسے حضم کی تھی انہوں نے وہی جانتے تھے کوشش کر کے دیکھ لو مسکرائے رحمہ رحمہ میری چاند چلو نا ہم گھومنے جا رہے ہیں گڑیاں ہم کیمپیننگ بھی کریں گے اور ہاں بہت چیزیں ہیں دیکھنے کے لئے رحمہ بیبی سن رہی ہو ایبا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی پر وہ ٹس سے مس نہ ہے ایبا کو یقین ہٹلا تھا مان نہیں کچھ کا ہے ورنہ اتنے بلانے پر تو وہ نیند میں بھی اٹھ جاتی ہو گیا لوت ضرب نکلو اس کے ہارنے پر اب سب افسوس سے گھوم گئے وہ بھی غصے سے جانے لگی امار بھی دروازہ بند کر رہا تھا جب ایک چیخ نے اسے دوبارہ دروازہ کھولے پر مطبور کر دیا ایبا نیچے زمین پر گری چک رہی تھی سوی اس کے چانی جھکے امار بھی سب کچھ بھلا کے پریشان سا ہوا مزاق اپنی جگہ پر انہی لوگوں میں اس کی چان بستی تھی درد و وہ گم کے ساتھ ہی تھے وہ سب پاتے کی تو چان لبو پہ آئی وہ فوراں جھوکے بیٹھتا ایبا کے پاؤ پکڑ چکا تھا کہاں چھوٹ لگے چان اس نے پیاس اس کے کال پر ہاتھ رکھتے پوچھا چہرے پر درد و فکر پریشانی جیسے تاثرات تھے وہ ایک پل تو اسے دیکھے گئی جب رحمہ نے اسے گلے لگایا تو وہ ہوش میں آئی اس کی فکر میں سب ہی رحمہ کو فرامش کر چکے تھے آپی کیا وہ آپ کو کیسے گر گئی درد ہو رہا ہے کیا اس کے گلے لگ کتنے سوال پوچھ گئی تھی اس کے ہر لفظ میں پریشانی تھی نہیں بس ایسے وہ ایسے گر گئی ٹھیک ہوں وہ آرام سے بولی رحمہ اب بھی اس سے لگی ہوئی تھی جب عیبہ نے امار کو دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہت دی اور سب کو دیکھ کے آنکھ ماری وہیں فاتح کی طرف مڑ کر ایک فلائنگ کس دی معاملہ سمجھتے سب کے چھرے پر مسکراہت آئی تھی وہیں امار کتھ تب چڑھی پر اب وہ چیلنٹ ہار چکا تھا نیس نہیں چڑیل امار غصے سے بڑھ بڑھایا پر وہ پروا کسی تھی رحمہ میں ٹھیک ہوں ہم نا مرگلہ ہیلز جا رہے ہیں یہاں سے پانچ دس منٹ کا راستہ ہے تم چلو گی عیبہ فرن اپنے مطلب کی بات پر آئی پر آپ کے پیل وہ بھی پریشان تھی ارے کوئی نہیں یار وہ فاتح مجھے سمال لے گا تم چلو بہت مزا آئے گا میں بھی چلوں گی تو چاہے گی تو امار سمیت سب ہی مسکرا دیا امار نے مسئلہ گھوری دی جس سے رحمہ نے نظر انداز کر دیا یاہو یہ ہوئی نا بات امار تم تو سو گے نا آخری میں وہ امار کو جنانا بھی نہ بھولی تھی میں بھی ساتھ آؤں گا دانت پیس کے بھولا ویسے تو مشکل ہے پر ہم ایڈجسٹ کر لیں گے سویب نے بھی تھوڑی دیر پہلے والی بیزدی کا بدلہ پورا کیا جس پر وہ سب بس گھوڑ کے رہ گیا اب ان کا رخ باہر کے جانب تھا گاڑی میں سامان وہ لوگ آلریجی ٹپلوٹ کروا چکے تھے آدھے ایک گاڑی میں اور آدھے دوسری گاڑی میں وہ ایک ساتھ نکلے تھے فاتح ایبہ کو باہوں میں اٹھا کلایا تھا جس پہ وہ بینہ کسی شرم کے اس کے کردن گرد اپنی باہوں کا حسار بنا گئی کیونکہ مزاک مزاک میں سیو سے ہلکی سی چوٹ لگ گئی تھی اور فاتح سے وہ بھی برداشت کرنا مشکل تھا وہ لوگ وہاں پہنچے تو امار رحمہ کو کسی الگ سائٹ لے کے جانا چاہتا تھا پرکاشن ممکن ہوتا چھڑے للہ کے واسطے تھوڑی پرائیویسی میاں بیوی کو دے دو وہ چڑھ کے بولا اسے چھوڑا تھا اور ایبہ کو مزا رہا تھا بلکہ حقیقتاً تو سبھی لطفندوز ہو رہے تھے نہ بھائی نہ یہ دوستوں میں پرائیویسی کیا ہوتی ہے ابھی ہم کیمپس لگائیں گے پھر یہاں ساتھ پیٹھ کے کھیلیں گے بھی ہاں 24 گھنٹے اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہو تمہیں کیوں احساس ہوگا میرے درد کا اس بات پر اے بی کی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ لہر آیا دل میں ایک درد اسی اٹھی تھی اور وہ فوراں خود کو کمپوز کر گیا اس کی بات پر ایبہ نے گندے اچھکائے میری ایک بات کان کھول کے سن لو سب میرا اور رحمہ کا کیمپ ایک ہی ہوگا اس پہ کسی نے کوئی ڈراما بازے کی تو میں رحمہ کو اٹھا کے لے جاؤں گا پہلے نرمی سے کہتے آخر میں دھمکی دی اس کی بات پر رحمہ کھچل سی ہوئی جبکہ وہ تو تنگ آ چکا تھا جتنا وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا اتنا سب اس کے پیچھے پڑے تھے تم اپنی بیوی کو سمجھا دو اب کے وہ فاتح کو بولا تو جھوان بنو مسکرا دیا بے فکر ہو جاؤ ایبہ میرے ساتھ ہے امار ہنکارہ بھر کے رہ گیا پھر سب نے ساتھ مل کے کیمپ لگایا زوہیب ایبی اور ہادی نے مل کر ایک بڑا کیمپ تینوں کے لیے لگایا جس پہ انہوں نے تین بیک پیکس بچھائی جبکہ امار اور فاتح نے خود ہی اپنا اپنا کیمپ لگایا تھا آبوز تھا تھو پتھر پر بیٹھے بیچ میں آگ جلائے کچھ مزیدہ سوچ رہے تھے سردی تھی اسی لئے سب نے جیکٹ بھی رکھی تھی سب انجوائے کر رہے تھے آخر کو دوستوں کا ساتھ ہمیشہ ہی خوبصورت ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے کب تک ان نمونوں کے ساتھ روم شیئر کرنا پڑے گا ہادی نے افسوس سے کہا بس اس کیس کے بعد تیرا نکال نینہ سے پڑھوا دیا جائے گا اے بی نے تو جیسے اس کے دل کی بات کر دی تھی ہائے اللہ سچی آمین تیرے زبان مبارک وہ خوشی سے اچھل پڑا اوف تیرے جیسر ندیدہ میں نے آج تک نہیں دیکھا زوہب چھڑا تجھے کیا خبر میرے دد کے سنگل بندہ اس کے کہنے پر سمحز دیئے زوہب کو یونی کے زمانے میں ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی جو اسے نہیں ملی وہ اسی کا روک لگایا بیٹھا تھا اٹھا کے بھی دوسرے دوبارہ کسی سے محبت نہیں کر پایا وہ احساس دوبارہ کسی کے لئے نہیں ہوا تھا نہ جانے وہ کہاں گئی کس کے ساتھ ہو اول تو اسے سوچنے کی فرصت نہیں تھی پر کھالی اوقات انہیں سوچوں کا بسیرہ ہوتا تھا اس کے ذہن میں چلو انتاکشری کھلتے رحمہ نے مشورہ دیا تو سب نے ڈن کر دیا سٹارٹ فروم اے بی کیونکہ تیرا نام اے سے آتا ہے اوکے تو کچھ بھی سناو ہمیں سوچ کر بے وفا مجھ کو کہیے کھل نہ جائے بھرم آپ کہی آسمایا ہے دنیا کو میں نے وہ خاموش ہوا تو سب نے تالی بجائے اس کے گانے کے دران بھی عیبہ اور حادی ربے بجا کے محفل سجائے تھی پر وہ تو جیسے اپنے خیالوں میں تھا اس کے موہ سے نکلا ہر لفظ اس کے دل کی ترجمانی کر رہا تھا پر جس کے لئے وہ تھا وہ سننے والی نہیں تھی وہ بے وفا تو ہرگز نہیں تھا بس مجھ بوریاں پیرو کی بیڑیاں بن جاتی ہیں ایک آنسوں اس کے آنکھ سنکل کے داری میں جذب ہوا حادی تو برابر میں بیٹھے ہو اب تمہاری باری سناو کچھ اچھا سا عیبہ نے گئی با آنکھیں بڑھایا وہ سب ہی انجوائے کر رہے تھے حادی نے گٹار سمالا تو اس کا شوق تھا اور موبائل میں ایک کال ملائی تھی اور گانا شروع کیا کال ریسیو ہو چکی تھی دل عبادت کر رہے دھڑکنیں میری سن تجھ کو میں کرلوں حاصل لگی ہے یہی دھن وہ کہہ کے چپ ہو گیا اور سب میں اسمرائز ہوئے اس کی آواز میں کھوئے تھے جبکہ فون کی چانی موجود نینہ کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہت تھی جب امار نے گانا کنٹینوی کیا حادی کا گٹار اب بھی سور بکھیر رہا تھا مجھ کو دے تو مٹ جانے اب خود سے دے مل جانے امار کے چپ ہونے پر سب کا فسوٹ اٹھا تھا وہیں امار نے شرماتی لجاتی رحمہ کا ہاتھ تھام کے اس کی بھیگی ہتھیلی کا چومہ تھا اب باری ہے زہب کی ہم ہادی وہ جوشی سے بولا لفظوں کے بول تو زبان سے ادا ہو رہے تھے پر دل اور دماغ اس حسینہ کے خیالوں میں ڈوبے تھے واؤ بھائی آپ نے سٹھ میں کسی کے لئے کہایا ہے کیا رحمہ نشتی آگ سے پھٹر جس پہ زہب سمیت دو لوگ نظروں کے ذاویے بدر گئے تھے فاتح اور ہاتھی نہیں وہ ایسے ہی زہب نے جلدی سے خود پہ کابو پاتے کہا بے خودی بے سبب نہیں ہے گالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے ایبا نے ایک ادا سے اس کی حرکت پر چھوڑ کیا تو فاتح نے فوراں موضوع بدلا مجھے بھی کہنا ہے اپنی ایبا کے لئے ایبا سنگ سب مسکرائے ہاں بھائی دیوانے تم بھی کہا ہادی ہستے بولا فاتح نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسے تیزے سے خود میں بھیجا یہ لڑکی اس کے لئے کیا تھی اسے فہی جانتا تھا ایبا اور ایبا نے ساتھ گانا شروع کیا تو دونوں کے لبزوں نے فضا میں سرو کا ایک ساس چھڑا تھا آخری مصرے پر ایبا کے ہاتھ فاتح کے گال کو چھوئے تو فاتح نے ان پر لب رکھ دیے سب مسکراتے رہے کھڑے ہوئے کیونکہ رات کافی ہٹو گی تھی اور کل انہیں بہت ضرور کام تھا زین مہرمہ کے چکنے پر زین نے آنکھیں پمیچ لی وہ جو وارڈ راپ کے سامنے کھڑی نیلی آنکھوں میں گسہ لے اسے کھڑ رہی تھی زین نے ہلک تر کیا کیا ہوا مانو بلی لہجہ میں دنیا جہاں کی محبت سموئے اس نے پوچھا تھا ایک کس نے کیا ہے دات پیس کے بولی مجھے کیسے پتہ ہوگا زین نے اٹکتے اٹکتے جواب دیا مہرمہ نے اب روچ گائی آنکھوں میں سوال تھا کہ ہمارے اللہ اس گمرے میں کون آتا ہے وہ ڈالنگ وہ آگے کچھ بولتا ہے مہرمہ نے بیچ میں اس کے بات کر دی مہرمہ مہرمہ نام ہے میرا آنکھوں میں اب بھی غصہ تھا آخر کو اس کی محنت بیکار ہو گئی تھی پورا نام لوٹانم مہرمہ زین شاہ وہ مسکرات تھی وے کہنے لگا میں پوچھتی ہوں ایسی کون سا طفان آیا تھا جس نے میری پوری علماری اتھل پتھل کر دی البتہ آپ کی سائیڈ اب بھی سیٹ ہے غصت سے چکھی دو دن پہلے اس نے وارڈ روپ سیٹ کیا تھا جس پر زین نے اسے کہا تھا کہ کسی ملازمہ سے کروالے جبکہ مہرمہ کے بقول اس کی پرسنا چیزے کوئی ہاتھ لگایا اسے پسند نہیں اب اپنے تین گھنڈے کی محنت کو ایسے کسی کے ہاتھ زائے ہوتے دیکھ اسے سٹھ میں تپ چڑی تھی لیکن ان اسے دوبارہ اپنا وقت اس پہ زائے کرنا پڑتا اور سونے پہ سوہا گا کرنے والا معافی مانگنے کا روادار نہیں تھا معافی تو دور وہ تو مان ہی نہیں رہا تھا بات گھمارا تھا فضول کوئی نہیں زین مجھے بتائی یہ کیا کیا ہے وہ گھورتے بولی کہ فضول نہیں ہے سویٹھارٹ یہ میرا بے تہاشہ پیار جو تم سے ہے وہ مسکرا کے بولا چپکے نہ چاہتے بھی اس کے گال زین کے باتوں پر تپ اٹھے تھے کہ بسمل سے گیسو یہ عارض گلابی زمانے میں لائیں گے ایک دن خرابی زین میری بات کا سیدھی طرح سے جواب دے میرے کپڑوں سے کیوں کشتی لڑی ہے وہ نا ایکچلی وہ صحیح لفظوں کی تلاش میں تھا وہ کے آگے بھی کچھ ہوتا ہے مرشد سائی ہاں بات اصن میں یہ ہے کہ میں اپنے سائٹ سے کپڑے نکال رہا تھا جب تو تمہارے سائٹ پہ وہ پھر رکا آگے وہ زور دے کے بولی تمہاری بلیک ساری کے کیا کہتے اسے ہاں اپا شرٹ اسے یہی لفظ سب سے زیادہ سویٹیبل لگا کہ دوری لڑا گئے تھی تو آپ کو چاہیے تھا تو اسے اندر ریک پہ رکھ دیتے یہ ساری کپڑے نیچے کیسے گرے اسے اب بھی سمجھنیا ہاں تو وہ ساری مجھے اچھی لگ رہے تھی مجھے دیکھنی تھی تو میں نے بہت پیاس سے نکالا بٹ شاید اسے وہ جھگے پسند تھی تب ہی غصے میں اس نے باقی کپڑوں کو بھی باہر نکال دیا اس نے گویا سارا الزام ساری پر ڈال دیا جس نے غصے میں محرمہ کے علماری خراب کی تھی وارٹ ربش میں بتاتی کیا ہوا تھا حقیقتاً آپ نے وہ ساری سارے لحاظ بلائے تاک رکھ کے کھیج کے نکال دی جس کی وجہ سے سارے کپڑے گر گئے لیکن مرشد صاحب نے بڑی ہی نفاصت سے اسے علماری میں بھر دیا رائٹ اس نے ساری سچائی بیان کے پر مقابل مانے تب نہ نہیں میں نے بہت پیار سے نکالی تھی وہ فوراں احتجاج کرنے لگا جس پر محرمہ نے اسے جن نظروں سے گوروں نظریں چرا گیا مرشد صاحب کو اتنے بھی مینرز نہیں کہ کسی کی چیز کو بینہ اجازت ہاتھ نہیں لگاتے وہ اب بھی چڑی ہوئی تھی مینرز ہے مرشد صاحب کو پر یہ کسی کی چیز نہیں ہے یہ مرشد صاحب کی ایک لوٹی بیوی کی چیزیں ہیں جو خود بھی میری ملکیت ہے اور اس کی چیزیں بھی پلیجر میں چھپا استقاق محرمہ کا دل دھڑکا گیا تھا پھر بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے موقع سے پچھے نہیں ہٹی تھی چھوڑو یہ مینرز وینرز یہ بتاؤ وہ ساری کب پہنوگی I wanna see you in that ساری اس نے اپنے وارڈ راپ سائیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ ساری بڑی تمیز سے رکھی گئی تھی یعنی اس ساری کو باقی کپڑوں کے ساتھ نہیں الجایا گیا تھا اور ساتھ اپنی خواہش کا بھی ظاہر کیا میں نے نہیں پہنی یہ چیپ سی ساری مجھے گفٹ ملا تھا جب بھی پڑی ہے یہاں اور نہیں پہننا جب ہی نیچے رکھا تھا اس نے جیسے معلومات میں اضافہ کیا کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس ساری کو پہننے کا پہلے کی بات چھوڑو پر میں چاہتا ہوں تم اب پہنو آپ کو شرم نہیں آگیا ایسے کپڑے پہنا کہ مجھے لوگوں کے سامنے لے کے جانے ہوئے مہرما نے تو ایسی ہی کہہ دیا تھا پر سامنے والے کے آنکھوں میں کھون اترا تھا زین نے اسے بازوں سے پکڑ کے اپنی جانب کھیچا تو اس کے سینے سے ٹکڑائی میں نے تم سے کب کہا کہ میں تمہیں کسی کے سامنے لے کر جاؤں گا جب بھی تیار ہوگی صرف میرے لئے کسی اور کے سامنے آنے کا سوچا بھی تو چمڑی اُدھیر دوں گا آنکھوں کا چنون لہجے کی دیوان کی دیکھ مہرما میں گھلے میں گلٹی اُبل کے ماتوں ہوئی وہ جلدی سے ہاتھ چھوڑا کے پیچھے ہوئی زین نے بھی خود کو ریلیکس کیا میں نے جسٹ مزاگ کیا تھا مہرما نے فوراں صفائی دی جسے زین نے نظرانداز کیا چھوڑو یہ سب پھر کیا ڈیسائیڈ کیا کب پہن رہی ہو انداز میں وہی پرانی شوکھی تھی مہرما سوچ کے رہ گئی کیا تھا یہ شخص میں نہیں پہن رہی اس نے دوٹوں کے انکار کیا ہاں تو تم ہو ہی بوری ابھی میں نینہ سے کہتا تو ابھی ساری لے کر پہن کیا جاتی اس نے لب دپا کے کہا کون نینہ اس نے سب کو چھوڑ کے مقابل کی توقع کے این مطابق ایک یہ لفظ پکڑا تھا میری گرل فرینڈ تھی لنڈن میں وہ بے پروان تاس بولا اگر وہ اپنی دھن میں نہ ہوتی تو زین کے چہرے کی شراط ضرور پکڑ لیتی لیکن وہ جو بتا رہا تھا وہ بھی حقیقت تھا آپ نے تو کہا تھا آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی مہرما نے زین کو اسی کی بات یاد دلائی ہاں پورے دو سال بعد ایک ہی گرل فرینڈ بنی تھی اس پہ بھی اتنا برا ایکسپریئنس رہا پھر دوبارہ کوشش ہی نہیں کہ اس نے سچائے سے جواب دیا تو وہ بھی کیوں بنائی مہرما کو دل میں چوبن سے ہو رہے تھی جبکہ جہرے کی پریشانی زین کو مزہ دے رہی تھی یار وہ کیا ہے نا وہ نینہ ہماری انیورسٹی کے سب سے خوبصد لڑکی تھی پورے ایک ہفتے اس نے میرے پیچھے زاکی ہے تھکھار کہ میں بھی مان ہی گیا پر یار جینا حرام کر دیا تھا اس نے پریویسی ختم ہو گئی تھی چوبیس گھنٹے کہتی تاریف کرو مانا کیوں عزینتی پر اب بندہ کتنی تاریف کرتا چوبیس گھنٹے میں سے تیز گھنٹے سے دو باقی کے ایک دو گھنٹے میں کھانا پینا نہانا دھونا سمجھو اپنی پوری زندگی اسے ایک گھنٹن گزارو ارے زندگی تنگ ہو گئی تھی کچھ نہیں تو رات کو بھی موٹھا کے فلیٹ پہنچ جاتی ارے ایک ہفتے میں ہی بیریک اپ کر لیا زین نے اپنی ساری فرسٹریشن نکال دی تھی جو اسے نینہ کو لے کر تھی جب جب زین نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی تب تب محرمہ کو اپنے دل میں چھوڑیا چلتی محسوس ہو رہی تھی اور سونے پہ سوہا گا رات والی بات پر تو دل ٹوپ سا گیا تھا رات کو آگے کیا کرتی تھی جو اپنے زام میں تھا اس کی بات پہ حیرت سے تکنے لگا پھر لمحہ لگا اسے سمجھنے میں کہ اس کی اکل مند بیوی کیا سوچ رہی ہے زین نے اس کی کمر گرد بازو کا حصار بنایا اور اسے اپنے ساتھ لگایا آتی تو بہت کچھ کرنے تھی پر میں اسے کافی پلا کے بھیج دیتا تھا کیونکہ جو تم سوچ رہی ہو اس سب جذبات صرف تمہارے لیے ہیں بے فکر ہو اسے کہتا جھوکے اس کے سوخکال پر بائیٹ کر جگا تھا جس پر محرمہ کسی اس کی نکلی بائی دوے میں سوچ جاتا نینہ اس ساری میں کتنی ہوت لگے گی وہ خیالوں میں جاتے کویا ہوا یہ حرکت اس نے صرف محرمہ کو جنانے کے لیے کی تھی میں تمہارا خون کر دوں گی سیئر زین شاہ وہ زین کا کولار پکڑتے گصے سے بولی وہ آج صبح صبح شہر سے ہو کے آیا تھا جب اس نے جینس شارٹ پہنی ہوئی تھی بلو جینس پر وائٹ شارٹ دیپتن کے اپنی کسرت جسامت اور خوفزت نقش کے پاس انتہائی پرکشش لگا تھا وہ اس حلیم میں بھی کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا کس کی اپنے شوہر کی یا اپنے دوست کی سین نے اس کے کانوں میں جھکے سرگوشی کی اور آہستہ سے کان کے لوپر ہونٹ رکھے محرمہ کو جلدی اپنی گلتی کا حساس ہوا کہ وہ دونوں دوست ہیں تو اتنا اوور ہونی کی کیا ذرہ تھی تم جب چاہو اپنی بیئے والا حق جتاؤ اور میں دوست کا لیبل لگا کے کھومتا رہوں سین نے شکوا کیا نہیں وہ میں نے گستے میں نظر جھکا گئی میں پیار سے کروں گا وہ نہایت پیار سے کہتا ہے نرمی سے اس کے کالوں پر جھکا بہت ہی نرمی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا اس کا انداز ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا جیسے وہ کوئی فول ہو اور ذرا سی سختی کی تو مرجھا جائے گا اس کے انداز پر محرمہ کے لفت مسکرائے فنا ہم کو کر دے نہ یہ مسکرانا ادا قاتلانا چلن ظالمانا محرمہ کی آنکھیں بند تھی ابھی اس نے محرمہ کے کٹاو دار سرخ لبوں پر اپنے لب رکھی تھے کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر فورا پیٹھ ہوا محرمہ بھی فورا ہوش میں آئی سامنے ہی نور کھڑی تھی جسے دیکھ کے زین کا پارہ ہائے ہوا تھا نور نے کچھ دیکھا تو نہیں حال وقتہ زین کے پیٹھ ہونے کا انداز اسے سمجھا گیا کہ وہ غلط وقت میں آئی ہے دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی تمہارے اندر میرنس نام کی چیز ہے یا نہیں وہ پوری قوت سے چکھا اتنی تظلیل پہ نور کا شہرہ سرخ ہوا تھا مجھے نہیں پتا تھا آپ بھی کمرے میں ہیں اس نے وضاحت دی میں کمرے میں نہ بھی ہوں تب بھی تم کمرے میں بلنا اجازت کمرے میں نہیں آسکتی وہ چبا چبا کی کہتا اسے بہت کچھ باور کروا گیا نور نے محرمہ کی طرف دیکھا تو ہلکا سمسکرائی وجہ نور کا زین کی منگتر ہونا تھا اور اسے زیادہ نور کا حق جتانا کہ وہ بچپن سے اس کی منگ تھی جو وہ اسے اکثر کہتی تھی جس پر وہ بظاہر تر رسپونس نہیں دیتی تھی پر دل مرا سا ہو گیا تھا نور کو لے کر وہ زین کی محبت ماننے کے لئے تیار نہیں تھی پر اس کے ساتھ کسی کا ذکر بھی اسے درد دیتا تھا بچاتی تھی جب بھی زین کا نام آئے تو بس ایک ہی لڑکی کا ذکر ہو اب وہ ہو محرمہ جی آپ کو سب نیچے کھانے پہ بلا رہے وہ کہتی وہاں سے چلی گئی چلے وہ محرمہ کے جانے متوجہ ہوا پیاس سے پوچھنے نہ کہا صرف آپ کو بلایا اور تم میری بیوی ہو حق مانگ رہا ہوں تو فرض ادا کرنا بھی جانتا ہوں مضبوط لہج میں کہتا وہ اس کا ہاتھ دھامے نیچے کے جانے پڑھا اور وہ جلدی سے روپٹہ صحیح کرنے لگی جو اس کے لئے بہت مشکل تھا یہ ادا یہ نزاکت براصل یہاں چل سملتا نہیں زین نفی مسللاتا روپٹہ ٹھیک کرتے اس لئے نیچے کے جانے پڑھ گیا سنا ہے شانواز صاحب سخت بیمارے فاطمہ شانے کھانے کے دوران کہا یہ بات تھوڑے دیر پہلے ہی آہان چانے بتائی تھی مہرمہ ایرانی سنے دیکھنے لگی اور پھر زین کو جو خود چاہ کی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا آج گاؤں نہ جانے کی وجہ سے اسے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا پر ایسا کچھ تھا بھی تو یہاں بولنے کا کیا تک بنتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اب وہ ملنے کے زد کرے گی اور وہ اسے نہیں ملا پائے گا ونی کے بعد لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وہ اس کے اوپر تھا پر یوں وہ ہر قانون سے بقاوت کیسے کرتا جبکہ وہ خود یہاں کسردار تھا اب وہ پریشان نظروں سے مہرمہ کو دیکھنے لگا جو اسے پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی ہاں ابھی ابھی تو بھائی صاحب نے بتایا بیٹھارے کہی آخری وقت میں فاطمہ شاہ کہہ رہے تھی کہ مہرمہ تڑپی کچھ بھی مت بولے پلیز اس کی طرف اس کی لفظوں سے واضح تھی زین نے پیاس اس کے ہاتھ سہلائے کوئی اپنی موجودگی کا احساس دلائیا نور کو تو جیسے سکون ملا تھا تھوڑی دیر پہلے والی بیزتی پہ جو سینے میں آگ جل رہی تھی ان میں ہنڈا فوار گرا تھا میں تو سچی کہہ رہی تھی اب بڑھا پا بھی آ گیا آمینہ شاہ مزید گویا ہوئی لہج میں بلا کا سکون تھا جو کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا دادا دادی عیشہ اور ہرائیمہ نے افسوس بھئی نظرے ان پہ ڈالی وازل تو کھانے پر تھا ہی نہیں دیر سے گھرانی کی وجہ سے وہ اب تک سو رہا تھا جبکہ آفیہ شاہ پیر کے درد کی وجہ سے کمرے میں تھی محرما روتے ہوئے اوپا چلی گئی تو زین بھی اس کے پیچھے ہو لیا دونوں نے بمشکل کچھ چمچ لیا تھے پوری بریانی کی بلیٹ بھری ہوئی تھی کھانا تو کھانے دیتی بچے کو دادی نے گسے سے بہوک کہا میں نے ہی نہیں روکا ہو دی گیا ہے بیوی کے پیچھے فاطمہ شانے سکون سے کہا آخر کو تیر جو نشانے پر لگا تھا زین پیلیز مجھے بابا سے ملوا دے وہ روتے بولی جانا پیلیز رونا بن کرو مجھے یہ آنسو تکلیف دے رہے ہیں وہ کرب سے کہتا اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو چھونے لگا تم جانتی ہو میں نہیں ملوا سکتا وہ بے بسی سے بولا آپ جھوٹے ہیں آپ کی محبت بھی جھوٹی ہے میرے احساس نہیں ہے آپ کو میرے درد کی کوئی فکر نہیں ہے You are just fake Everything is just fake اس کا ہاتھ جھٹکتی باثروم میں بند ہو گئی اس عدمی سے اسے دیکھے گیا یعنی اتنی محبت اتنی اٹینشن اتنا پیار دینے کے بعد بھی وہ جھوٹا تھا اسے سمجھنے کے بات آئے سب کچھ جانتے بھی وہ اس کی پاکستہ اور سچی محبت کو جھوٹا گئے گئی تھی وہ ایک بار پھر سے اسے جھلگ گئے تھے اس کا دل کسی نے جیسی مٹھی میں لیا مہرمہ اس وقت خاموشے سے بستر پہ بیٹھے زین کو منانے کی درقی بھی سوچ رہی تھی اور اب صحیح معنوں میں اس کے دماغ کے شریانیں پٹ رہی تھی وہ شخص اس کے آساب پر بری طرح سوار ہو گیا تھا ایک ہفتے سے وہ بلائے ہوئے اس کے پیچھے فر رہی تھی پر وہ تو جیسے گونگا بہرہ ہو گیا تھا اس کی طرف سے وہ آنکھیں جو ہمیشہ اس کی ایک نظر کی طلبگار ہوتی تھی اب سپاٹ ہو گئی تھی جیسے جذبات مر سے گئے ہو مہرمہ جب رو دھوکے فارق ہوئی تو اسے اپنی گلتی کا احساس شدت سے ہوا جب بھی فوراں اس سے معافی مانگنے گئی پر زین کے کاروں میں تو جیسے جونوں تک نہ رنگی ایک ہفتے سے وہ اسے اگنور کر رہا تھا گھر میں بھی سب نے محسوس کر لیا تھا کچھ کچھ تھے جب کچھ کو افسوس تھا اور کچھ ایسے تھے جنہیں اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کی پروہ نہیں تھی مہرمہ زین کے چھوٹے چھوٹے کام بھی خود کر دی تھی جب وہ صبح تیار ہوتا تو اسے ایک ایک کر کے چیزیں پکڑاتی گز اس کی اٹینشن پانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی وقتاں فوقتاں اس سے معافی مانگتی پر وہ تو جیسے ہر جذبات مار چکا تھا اس دوران وہ نور سے بھی اچھے سے بات کرنے لگا تھا اور یہی بات مہرمہ کو سب سے زیادہ چکتی تھی اس وقت وہ پریشان سے اسے منانے کے لیے کچھ بنانے کا سوچ رہی تھی کہ کچھن کے طرف آئی ابھی اس نے کبر کھلا تھا کہ پیچھے سے نور آئی مہرمہ کے ہاتھ کی کے باکس پر رکھے ہوئے تھے نور اس کے پیچھے جو کی کان کے پاس زہر اگرنے لگی تھی لگتا ہے مرشد صاحب کا دل بھر گیا اپنی حسین بیوی سے جب ہی آج کل راتے دیرے پر رنگین کرتے ہیں نور واقف تھی زین کے دیر سے گھرانے سے پر حقیقت میں تو وہ ایسی کاری لے کر نکلتا اور روڈوں میں وقت ضائع کرتا تھا پر نور جانتی تھی زین مہرمہ سے بات نہیں کر رہا جب پہ اپنی شادرانہ چال چلی بکو مت ایسا کچھ نہیں ہے مہرمہ نے غصے سے کہا البتہ پیچھے نہیں مڑی نہ جانے کیوں اسے اپنا آپ مجرم سے لگا نور کے لفظ تیر کی طرح لگے تھے اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ زین کہا ہوتا ہے آدھی آدھی رات کو اسے نور صحیح لگی اس نے بمشکل مقاول کے سامنے آنسوں کا آنے سے روکا تھا یہی سچا آخر ہے تو شاہوں کا خون نہ خون تو جوش مارتا ہے تمہیں نہیں پتا میں بتاتی ہوں یہاں پوری رات محفل سچتی ہے حویلی کے دکر مرد اور گاؤں کے موسیس لوگ وہاں پائے جاتے ہیں شراب اور شباب دونوں کا انتظام ہوتا ہے مرد کی کمزوری آگے تو سمجھتار ہو محرمہ کو سوچ میں روبے دیکھ و شاہ تیرانہ مسکرات یہ آگ میں گھیر ڈال کے چلتی بنی جبکہ کچن میں آتی عشاء نے اس کی یہ مسکرات بکو بھی دیکھی تھی اس کے نکلتے محرمہ کے روکے آنسوں بہن نکلے اس کے آنسوں دیکھا عشاء فوراں اس کے پاس آئی محرمہ میری جان کیا ہوا ہے تمہیں وہ پریشانی سے اس کے کالوں کو سہلاتے بولی وہ روتے ہوئے عشاء کے گلے لگی اسے ہمیشہ اپنی اپنی لگتی تھی جب اس سے شیئر کرنے لگی بہا بھی زین کی بے رکھی برداشت نہیں ہو رہی تھی اب اس کی بے وفائی مانا کہ میں نے گلتی کی ہے اسے جھڑکا مگر میں ٹینس تھی معافی بھی مانگ رہی ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ خدا تعلق ہو جائے مجھ سے روتے روتے شکوا کرنے لگی میری جان تم سے کس نے کہا زین نے تم سے بے وفائی کی ہی ریالی لاف یو ڈیئر عشاء نے اسے پیاس سے سمجھانا چاہا وہ جانتی تھی یہ آگ نور کی لگائے پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنا رشتہ خراب کرے وہ عزیز تھی اسے اس کی دو وجہ تھی ایک وہ بہت معصوم تھی اور دوسری وہ اس شخص کی دوست تھی تو پھر راتیں دیرے میں کیوں گزارتا ہے وہ سوزو کرتی بولی ایسا کرتے وہ عشاء کو بہت کیوٹ لگی تھی میری جان وہ راتیں دیرے پر نہیں گزارتا بلکہ وہ تو باہا جاتا ہے اپنا دل ہلکہ کرنے کے لئے لانگ ٹرائی کبھی پیچھے لان میں اکیلا بیٹھ ہوتا ہے میں نے خود دیکھا ہے ان کی بات پر محرمہ کے دل میں سکون سترا آپ کو کیسے پتہ ویسے وہ پوچھنے لگی کیونکہ دیرے پر بابا چاچو اور وازل ہوتے ہیں زیادہ نشے کرنے کی وجہ سے مجھے وازل کو رات کے پہ خود ہی لانا پڑتا ہے لیجن بہت اداسی تھی پر بیان کرنا مشکل تھا ایک کلٹ فیصلہ ساری زندگی خراب کر دیتا عشاء کو سمجھ آ گیا تھا تم ریلیکس ہو جاؤ زین اور ابرام کو یہ چیزیں کبھی پسند نہیں آئیں پر اب وازل بھائی کو کیسے برداشت کرتی ہے وہ تو بہت زیادہ فلٹ ہے مہرمہ نے حیرانی سے پوچھا تم سے بھی کچھ کہا ہے کیا عشاء نے دکھ سے پوچھا سوال پہ سوال کیا تھا جواب جھو نہ تھا کہا تو نہیں پر دیکھتے بہت عجیب نظروں سے ہے ہوں تو میں ان کی بھابی نہ زین نے بھی کہا تھا مجھے جتنا ہو سکے وازل سے دور رہوں عشاء نے افسوس سے نفیب میں سریلایا ہے تھا تو سچ ہی زین وازل کی کیا اپنے گھر کے مردوں کی یاش نیسر سے واقف تھا جب اس نے مہرمہ کو تنبیہ کیا تھا چھوڑو تم بتاؤ زین کے لئے کچھ بنا لی تھی اس کا موضوع بدلنا مہرمہ نے محسوس گیا تو خاموش ہو گئی اور اسے بتانے لگی بھابی نہ زین گئے ہیں میٹنگ میں تو میں نے سوچا ان کے لئے کچھ اچھا سا بنا ہوں رات کے لئے خوشی سے بولی ارے واہ میری ہیلپ چاہیے کیا عشاء نے وہ آفر کی تو مہرمہ نے فوراں قبول کر لی کیونکہ اسے کچھن کا زیادہ تجربہ نہیں تھا ان دونوں نے ملکہ زین کی پسند کے کھانے بنائے اور فریز کر دیا تاکہ رات کو اپنے اور زین کیلئے نکال سکے رات کے اس پہلے جب خاموشی کا راشتہ مہرمہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب بے دھیانی میں کسی سے ٹکرائی سے پہلے گرتی وہ زین کی باہوں میں تھی زین کو دیکھ کے اس کے چہرے پر خوبصورت سے مسکراہت نے ہاتھا کہ زین بھی کچھ لمحے ٹک ٹکی باندھے ان نشیلی سمندری آنکھوں میں کھویا ہوا تھا اسے کھوتا دیکھ مہرمہ نے بڑی خاموشی سے اپنے ہاتھ میں موجود چیز اپنے ٹوپٹے میں باندھی تھی ایسے کہ اس کا خود کا دھیان بھی اس طرف نہ جائے زین ہوش میں آتا اسے چھوڑ چکا تھا پر اسے مدہوش کرتے وہ اپنی مطلوبہ چیز چھپا چکی تھی اسی لئے سکون میں تھی اتنی رات کو کہاں دور رہی تھی زین نے اسے مشکوک نظروں سے کھورا آپ کا انتظار کر رہی تھی وہ مسکراتے بولی اور دیکھا جائے تو ایک طرف سے غلط بھی نہیں تھا کیونکہ وہ زین کا ہی انتظار کر رہی تھی ساتھ اس کی قیر موجودگی میں اپنا کام بھی اچھا تو مجھے لاؤنٹ میں کیوں نہیں دیکھی ایک اور سوال آیا کیونکہ میں کچن میں تھی پر جیسے آپ کے آہر سنی یہاں آئیں لیکن جلد بازی میں آپ سے ٹکرا گئی اس کا جواب سنتے بینا کچھ بولے کمرے کے جانب بڑھ گیا وہ بھی اس کے بیچے آئی اس نے پہلے وارٹ وغیرہ اتاری اور ٹراؤزر لے باتروم کے جانب بڑھا رات کے سپہر نہ آئے گئے تو بیمار پڑ جائیں گے وہ اس کی اصادت سے واقف تھی وہ فریش ہونے کے لئے ضرور نہ آتا تھا ورنہ اس سے زکن نہیں دلتا تھا لیکن سردی کی وجہ سے پریشانی سے بولی اب سانس بھی کیا تم سے پوچھ کے لو مہرمہ میڈم لہجے میں وہاں سے اتنس تھا آپ میرے سانس مجھ سے پوچھ کے نہیں لیتے تو اپنی سانس کیا خاک مجھ سے پوچھ کے لیں گے مہرمہ کی اس قدر بے باغ جملے بار وہ حیران ہی تو ہوا تھا اس آدمی کا ٹیچوٹ تو برج خلیفہ سے بڑا ہے توبہ پر میں بھی مہرمہ زین شاہ ہوں آج بنا کے رہوں گی وہ دلی دل میں عظم کرتی بولی پھر کچھ سوچتے روپٹے سوچیز نکالی جو اس نے بہت مہائنہ سے حاصل کی منزل بہت قریب ہے بہت کم وقت ہے اب تمہارے پاس بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے وہ دلی دل میں گویا ہوئی پھر جلدی سے اسے علماری کھول کے سکریٹ ڈاری میں ٹھپایا جس میں کوٹ لوگ تھا چہرے پہ فاتحہ نہ مسکرہات تھی چنک زین کا خیال آیا تھا چہرے پہ شرمیلی سی مسکرہات نے بسی رہا کیا وہ اپنا نائٹ ٹھوٹ لیتی ڈریسن روم میں چلی گئی وہ شرٹ لے سکریٹ ٹراؤزر میں والوں کو رگڑتا باہر آیا تو نظر پستر کے کونے پر بیٹھی مہرمہ پر گئی سلکی مرون رنگ کی ٹراؤزر شرٹ پہنے تمام حشر سامانیوں سمیت زین کا دل بری طرح دھڑکا گئی تھی بمشکل اس کے ہوش روبہ سراپے سے نظریں چڑھاتے شیشے میں دیکھے بال چھاڑنے لگا سائٹ ریک پہ ٹوول فیکنے کے انداز میں رکھا تھا تمہیں شرم نہیں آرہی ہے کہ آنکھیں فاڑے دیکھے جاری ہو وہ اس کی نظروں سے بری طرح چڑھا تھا لو شرم کیسی جب آپ کو شرٹ لیز باہر آتے ہوئے شرم نہیں آئی تو مجھے اپنے پورے شوہر کو دیکھتے ہوئے کیسی شرم پہرام سے کہتے ہوئے اسے حیران کر گئی تھی سچ تو یہ تھا زین کو اچھا لگنے لگا تھا محرما کا کیر کرنا اس کے پاس آنا پر وہ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اگلی بار وہ یہ نہ کرے اور جانے ان جانے وہ اسے بہت تکلیف دے گیا تھا اس کا اندازہ اسے بہت جلت ہو گیا تھا کہ ہاں وہ زین سے محبت کرتی ہے نہیں اسے عشق ہے اپنے مجازی خدا سے درد میں بھی یہ لب مسکر آ جاتے ہیں بیتے لمحے میں جب بھی یاد آتے ہیں کھانا لگاؤں نہیں میں نے میٹنگ کے بعد کھانا کھالیا تھا اٹیٹیوٹ دکھاتے زین نے جھوٹ بول دیا جبکہ حقیقت میں تو بھوک سے جان نکڑ رہی تھی اور جو میں نے انتظار کیا اس کا کیا اداسی سے بولی اس کے انتظار کا سن کے دل میں ایک کمینی سی خوشی تو ہوئی تھی پر ظاہر انداز پر وہ ظاہر انداز بلکل لا پروہ تھا ہاں تو میں نے نہیں کہا تھا اپنی مرضی سے کیا ہے وہ کہتے شیشے کے پاس سے ہٹ گیا اچھے بندے کے نکھرے نہیں ختم ہو رہے شکل سے لگ رہا ہے چھوٹ بول رہا ہے اور ناک مو ٹیڑا کرتے بڑھ بڑھائی زین تھا کیارے انداز میں بستر پہ گرا اور سی وقت دیزی سے کھڑا ہوا مہرمانے آنے والی مسکرہات کو بمشکل روکا تھا کہا تھا نا بھاگ لیتنا بھاگنا ہے آنا تو میرے پاس ہی ہے وہ دلی دل میں گویا ہوئی یہ کیا ہے اب کیوں چکھا غصے سے دماغ شل ہو رہا تھا ایک تو کھانا نہیں کھایا اوپر سے آرام بھی نصیب نہیں ہوا وہ سوری مجھ سے بار مسٹیک پانی گر گیا سائیں وہ ماسون شکل بناتی سے ویسے ہی مخاطب کر گئی تھی جیسے حویلی کے عورتیں اپنے سر کے سائے کو کر دی تھی وہ حیرت سے آنکھیں فارے اسے دیکھا تھا مطلب پانی اتنی تمیز سے باقاعدہ بیچ میں گرا تھا اور وہ بھی اتنا زیادہ نہ تو وہ رائٹ پہ سو سکتا تھا نہ لیفٹ پہ مہرمان مطلب تنگ کرنے کا اور بھی کوئی طریقہ ہو سکتا تھا اوپ ایک کیا پورا سکون برباد کر دیا اسے کہتا دل میں سوچنے لگا اس کی غصے سے بھری آنکھیں دیکھ کے وہ مسکرائی اور آنکھیں پٹ پٹائی گویا سائی آپ کی آنکھیں غصے میں کتنی پیاری لگتی ایسا کرتے وہ ذہن کو معصوم سی لگی تھی لیکن پھر اس کی حرکت یاد کرتے خود ہی اپنی سوچ کی نفی کی تھی میں جا رہا ہوں دوسرے کمرے میں سونے وہ تاکیہ لیتے باہر کی طرح بڑھا اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے مہرمہ کھڑی تھی میں آپ کو ایسے باہر جانے نہیں دے سکتی آپ پر صرف مہرمہ کا حق ہے کوئی اور آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا اس نے پورے حق سے کہا تھا جس پر ذہن نے ایبروٹ کائی آنکھوں کی تحریر واضح تھی کہ صرف تمہارا حق ہے میرے حق کا کیا جس پر مہرمہ نے ایک بھرپور مسکرات کے ساتھ اپنی دھیل جیسے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی جس میں صاف درد تھا کہ مجھ پہ صرف آپ کا حق ہے اس کی حرکت پہ زین سجھٹک کے رہ گیا میں شرٹ پہن کے جا رہا ہٹو کیا زورتیں باہر جانے کی ہم اسی کمرے میں سوئیں گے اس کی بات پہ وہ واپس مڑا اور وائٹ شرٹ ٹالتے سے کھونے لگا کہاں سوئیں گے تمہارے سر پہ سو تھکاوات کی وجہ شدت نے جیسے سب بھلا دیا تھا وہ مسکراتے بولی زین نے صوفے کی طرف دیکھا مانا کہ وہ بڑا تھا پر اتنا نہیں کہ دونوں ایڈجسٹ ہوتے دماغ جگہ پر ہیں یہ صوفہ ہے وہ دانت پسکے بولا جانتی ہوں میں نے کب کہا راجہ اندرورمہ کا شاہی بستر ہے وہ لا پروائے اس سے بولی کون راجہ اندرورمہ سامنے سے سوال آیا تو وہ حرانی سے دیکھنے لگی جیسے وہ دنیا کا مخلوق ہی نہ ہو آپ راجہ اندرورمہ کو نہیں جانتے لہجے میں حرانی تو تھی کہاں ایسے جیسے نہ جاننے کے کوئی گناہ کر دیا ہو ہاں میں نہیں جانتا ایکچھلی مجھے ہسٹری میں اتنا انٹریس نہیں ہے اور شرمندہ کی سے بولا ارے دھولک پور کا راجہ اندومتی کا باپ وہ معلومات میں اضافہ کر رہی تھی جبکہ وہ پریشان ہوا یہ نام تو سنے سنے تھے پر کہاں یاد نہیں آرہا تھا اچھا مجھے تو نہیں پتا آپ چھوٹا بھیم کو نہیں جانتے افسوس وہ دکھ سے بولی جبکہ مقابل کو جھٹکا لگا تم اس کارٹون کی بات کر رہی ہو مطلب کتنی فال تو بحث کا حصہ بناو ہاں وہی اوف بھیم کتنا ہینڈسوم ہے نا وہ خوشی سے چاہکتے بولی اور عجیب بات یہ ہے کہ زین کو کارٹون کیریکٹر کی تاریخ بھی ناگوار گزری تھی یہاں میں دوسرے کمرے میں شرٹ لے جا رہا تھا تو تم سے برداشت نہ ہوا اور تمہارا وہ بھیم پورے ڈھولک پور کو اپنا کمرہ سمجھ کے ایسے ہی کھومتا ہے زین نے چڑھ کے بولا ہاں تو اتنی بوڈی شوڈی بنائی کس لیے ہیں اس نے ویسے دیوالی میں جو شہروانی پہنتا ہے کیا لگتا ہے ارے پورے ڈھولک پور کی بچیاں تو فلیٹ ہو جاتی ہوں گی وہ ہستے وے ایسے بتائیت جیسے سچ میں ہوں گی اور وہ جل بھی ایسی رات تھا تمہارے بھیم سے زیادہ ہنسا موم ہے زین نے جڑھ کے کہا ہاں خوش فہمی بھیم پہ تو راج کماری بھی مرتی ہے بس چھٹکی اس کی جان چھوڑ دے تو اس کی شادی اندو سے ہو جائے پھر ان کے بچے کتنے پیارے ہوں گے وہ تصور میں سوچتی مسکرائے زین پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے یہاں انسانوں کے بچے ہونے رہے اور وہ کارٹونز کے بچے پیدا کرواری ہیں ہاں پہلے تمہارا چھوٹا بھیم بڑا تو ہو جائے آیا بڑا شادی کرنے والا زین نے تمسکر بھارے انداز میں کہا اونات آتے بھی اس کی فالتو آرگیومنٹ کا حصہ بن گیا تھا محرمہ کا بھیم میں دلچسپی لینا بھی اس نے پسند نہیں آیا تھا آپ نہ کیچک کی طرح چلتے ہیں بھیم سے یا کیچک میرے پاس حسنوں کی کمی نہیں ہے تمہارا بھیم بھی بیکار ہے زین نے گرور سے کہا اسے گصہ آیا تھا مطلب اسے کیچک اور کچھ نہیں تو بھیم زیادہ ہنسا میں گھورتے بولی میں بھیم ان کی نا ختم ہونے والے لڑائی کا سلسلہ دروازے کی دستک سے ٹوٹا تھا سامنے ہرائیما اور عشاء پریشانی سے انہیں دیکھے تھی انہیں لگا وہ دونوں لڑ رہے ہیں باہ بھی ایک بات بتائیں بھیم زین سے زیادہ ہنسا میں محرمہ نے اس کے بولنے سے پہلے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا انداز ہاں بلوانے والا تھا ارے چھوڑو ہرائیما بچے تم بتاؤں میں زیادہ ہنسا ہوں نا نہ کہ وہ کارٹونی بھیم اس نے آج سے پوٹھا جب بھائی آپ ہرائیما بولی آپ دونوں کنٹینیو کریں وہ بولتے دروازہ بند کر گئی باہر آتے دونوں دیس دیس ہسنے لگی اوف یہ لوگ بھی نہ بھائی تو بلکل بچے بن گئے ہرائیما نے کہا محرمہ کی صوبت یہ ایسی ہے مسکرانے پر مجبور کر دیتے اور دونوں چھپ ہوئی اور ایک بار پھر لڑائی کا موضوع یاد کرتے کہکہ لگا گئی آپ کی بہن نے آپ کا دل رکھا ہے محرمہ نے پیار سے کہا رہنے دو سونا ہے مجھے گھما ہوا دماغ اس بھیم نے اور گھما دیا تھا آپ نہ یہاں لیٹے میں آپ کے ساتھ ایجس کر لوں گی اسے صوفے کو گھرتے دیکھوا آرام سے بتان لگی راج کماری اندومتی میں تمہارا شاہی بستر ہرگز نہیں بنوں گا وہ چل کے بولا دیکھا آپ بھی بھیم بننا چاہتے کیونکہ وہ زیادہ ہنسوم ہے میں نے کب کہا میں بھیم بننا چاہتا ہوں مجھے راج کماری اندومتی بنا کے بھیم بھی بننا چاہتے بات وہی ہو گئی کان کہی سے بھی پکڑو اور مسکراتی اس کا دماغ گھما گئی تھی شاٹ اپ محرمہ میں سو رہا ہوں تم بھی ہو جاؤ ایجس وہ مزید بحث ترک کر چکا تھا ہمت اور جواب دے گئی تھی آپ سو جائیں میں کھانا کھا کے آتی ہوں اب میں نے تو نہیں کھایا نا فائسٹار کا کھانا وہ دل میں اسے سبق سکھانے کا نیاز اس نصفہ نکال چکی تھی اس وفے پہ لیٹا خود کو کوس رہا تھا کہ کھانے سے کیوں منا کیا سارے اس کے پسند کی چیزیں تھی جو یقیناً اسی کے لیے بنائے گئی تھی اور بے مروت لڑکی اس کے سامنے بیٹھ کے مزے سکھا رہی تھی کھانا زیادہ ہے آپ چاہے تو کھا لیں مجھے اچھا لگے گا وہ پیار سے بولی سب کچھ اپنی جگہ پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ایک اکلوتا شور بھوکس ہوئے تب اس کی ناک نیچے نہیں ہونے تھی بلکہ خود ہی بار بار پوچھنے لگی اس باروں بینا کسی چور چڑھا کے اٹھ کے کھانے لگا پتا چلا آفر ختم ہی نہ ہو جائے کھانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے اسی لئے بیٹھا ہوں اس نے وضاحت دی جس پہ مسکرائی کیا ہوا ہس کیوں رہی ہو کچھ نہیں بہت کیوت ہے آپ وہ پورے حق سے اس کے بیئر پہ کس کرتی کھانے مگن ہو گئی جائن کے چہرے پہ بھی ایک نامحسوس سی مسکرہ ہٹ آگئی تھی کھانے کے بعد تھوڑا ایڈرس کے ساتھ اسی سوفے پہ سو گئے ایسے کہ محرمہ کا زیادہ بٹن جائن کے اوپر تھا پر وہ تھی اتنی نازک کہاں وہ چوڑی جسامت کا بندہ کہاں فیل ہونا تھا وہ لیٹھتے ہوئے اسے اپنے اوپر لٹائے اس کے گرد بازو باندھ گیا تھا کہ وہ گرنا جائے اور ناراضگی میں بھی اس کی فکر پر وہ مسکرہ دی تھی خود کو مرے لئے ہی سجایا کرو تم جب بھی روٹھا کرو میں منایا کرو تم کو تم کو چاہا کرو اپنی باہوں میں بھر کر اور شرما کے پل کے جھکایا کرو تم جب کبھی تم کو چھیڑو رولایا کرو تم آج پوری حویلی میں افراد افریق آلم تھا حویلی میں اہان شاہ کے بزنس کی وجہ سے بہت بڑا فنکشن تھا انہوں نے اپنے بزنس مشہور بزنس ٹائکو نسفنیار ملک کے ساتھ کولیبریٹ کیا تھا جسے انہیں بہت فائدہ ہوا تھا جس کی خوشیم انہوں نے پارٹی حویلی میں ہی دی تھی وجہ حویلی کو چند سال پہلے رینویٹ کر کے جدید تصر دیزائن کیا گیا تھا اس لئے انہیں اس پارٹی کے لئے شاہ حویلی سب سے بہترین لگی تھی زین آج گھر پر ہی تھا اور اس وقت اسٹڈی میں کچھ کام کر رہا تھا مہرمہ نے سوچ دیا تھا کہ آج وہ زین کے لئے تیار ہوگی جب ہی وہ شاپنگ کے گھر سے اسٹڈی میں زین کو منانے گئی تھے وہ جو بڑی مہویہ سے کام میں مصروف تھا اپنے سینے پہ نازک ہاتھ کا لمس محسوس کرتے دل کی دھڑکر ہی منتشر سی ہوئی تھی برگ رفتائی سے لیپ ٹاپ پہ چلتی انگلیا کچھ لمحے کلے ساکت سی ہوئی تھی مہرمہ اس کے پیٹھے جھوکے دونے اطراب سے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے سرگوشی میں کہتے زین کو مدہوش ہوش میں لے آئی تھی کیا ہو رہا ہے ڈیئر حبی ایسا کرتے اس کے ہونٹ زین کے کان کی لوٹ چھو رہی تھی فنا کر دوگی اس نے ہلکی سے سرگوشی جس سے سن کر مہرمہ مسکرائی اسے تو یہی لگا زین اسے ماف کر چکا ہے جب ہی پیچھے سے ہٹتے سامنے کی طرف آئی اس کے لمز کے چھوٹتے زین کے اوپر سے وہ تلسماتی اثر بھی ختم ہو گیا تھا جس کے حصار میں کچھ لمحے قید ہوا تھا چہرے پہ پرانی والی سرد مہورین جس سے مہرمہ اپنے دھون میں نظر انداز کر گئی تھی زین آج کے فنکشن کے لیے مجھے شاپنگ کر آئیں گے پلیز مسکراتے بینا زین کے سخت تاثرات دیکھیں فرمائش کر گئی تھی میں بزی ہوں وہ بمشکل اس کے سرابے سے نظر چڑھاتا دوبارہ کام میں لگ گیا ویسے تو وہ اسے ماف کر چکا تھا لیکن اسے لگائے نکھرے اٹھانا صرف اس کے ناراض ہونے تک ہے جب ہی وہ اس فیس کو انجوائے کر رہا تھا جلدی اب دیر وہ اسے ماف کرنے والا تھا لیکن اس کا مزق مقابل کیلئے سزا بنتا جارا تھا زین پیڈیس نہ اس کا ہاتھ پکڑتے زدی انداز میں گئے ہوئی محرمہ کیا پرابلم ہے نہیں جا رہا میں پھر میں آج کیا پہنوں گی اداسے سے گئے ہوئی جو جی میں آئے پہنو منا دماغ نہ خراب کرو کہتے ہو بزی ہو گیا اور وہ سوچنے لگے کہ اب کیسے منائے انہاں حسوس انداز میں اس کی اکثر کرتی نظر سٹڈی کے چاروں اطراف تھی بھائی چلے نور دیار رمشہ کی آواز پہ دونوں نے چونک کے اس کے جانب دیکھا بھائی کے ساتھ چلی گئی ہے اس کی بات سنتا اس بات میں صحیح لا گیا تم لوگ آؤ میں گاڑی نکالتا ہوں وہ کہتا محرمہ کو اگنور کرتا وہاں سے نکالتا چلا گیا رمشہ نے بھی ایک دل چلانے والی مسکراہت دی اس کے نکلتی محرمہ کے آنکھوں سے کئی موتیں نکل کر بے مول ہوئے تذلیل سے چہرہ سرک ہو گیا تھا اچھا نہیں کیا سید زین شاہ اس کی قیمت چکانے پڑے گی بہت ہوا برداشت نہیں کروں گی اب تم دیکھنا محرمہ زین شاہ چیز کیا ہے وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے اسٹڈی سے نکل گئی نکلنے سے پہلے ایک اور کام کیا جس کی وجہ سے وہ زین کو روم میں بلانے کے بجائے خود یہاں آ گئی تھی آفیسر امار وہ چپ کی کاپی بن گئی زہیب نے پیشاورانہ انداز میں پوچھا یس سر جسٹ کیوں میرے ٹو منٹس اوکے ایبا لیپ ٹوپ لیے روم میں داخل ہوئی جہاں وہ پانٹو ایک ہی کیس سے ریلیڈیڈ اپنے اپنے کام میں روبے ہوئے تھے کسی کے چہرے پر کوئی مزاگ کا انصر نہیں تھا ایسے ہی تھے وہ اپنے کام کو لے کر بہت پیزے سے ہو گائز لسن میں نے اس ڈیٹا کا پاسورٹ ہیک کر لیا ہے اس میں کافی انفو ہے دشمنوں کے اگینڈز ایک ویڈیو بھی ہے اسے اوپن کرو اس نے تفصیل بتاتے آخر میں سوال دا کا وہ سب اسے بلکل سنجد کیسے سن رہے تھے نہیں ابھی نہیں مسکے کو آنے دو وہ خود ہی دیکھے گی میں بھی یہ کوئی پروف ہو حادی نے اپنی رعاہ دی جس پر سب نے اتفاق کیا زوہب ٹیکٹ ڈوپلیکیٹ ریڈی ہے اممہ نے یو ایس بی دی آج رات ایک میٹنگ کنفرم کرو یہ ساری معلومات انہیں دینی ہیں فاتح نے کہا اور حادی کی طرف متوجہا مسکے کو انفارم کر دو اوکے نہیں آج نہیں کل رات آج وہ نہیں آئے گی ابھی نے آرام سے کہا کیوں سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی بس اٹ پٹائی ارے کیا کیوں میں کوئی گوگل ہوں تو تم لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتی رہوں سب ہی اندازہ ہو گیا تھا وہ بات گول کر رہی تو بال کی خال اتاننے کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ کچھ بھی کر لو وہ نہیں بتانے والی تھی وہ سب اسے گھور کے اپنے کام میں بیزی ہو گئے حادی سنو یہ لوگ تو ہے روبوٹ تم تو کچھ انسانوں والی حرکتیں کرو وہ حادی کو مخاطب کرتے بولی روک لگی ہے آؤ کھانا آرڈر کرتے حادی بھی اس کی دل کی بات سمجھ کے فوراں بولا گو کہ وہ انتظار میں تھا ہاں چلو اوے ہمارے لئے آرڈر کر دو اے بی نے فوراں کہا روک تو سب ہی کو لگی تھی بینہ ناشتہ کے سب ہی کامیں بیزی تھے آج انہیں بہت سے کام تھے ساری عورتیں لاؤنچ میں تھی آٹھ کے شام کے لئے کپڑے ڈیسائٹ ہو رہے تھے ہرائی ماں میرا بچہ کچھ اچھا سا پہنو دادی دل نہیں ہے وہ بیزاری سے بولی اب رام کے بعد اس نے تیار ہونا بلکہ چھوڑ دیا تھا زیادہ تر فی کے رنگیں پہنتی تھی نہ میرا بچہ اسے نہیں کرتے پہن لو اپنی دادی کے لئے دادی نے ایک خوبصورت سی فروک نکال کے دی جس پہ وہ ان کا دل رکھنے کے لئے لے چکی تھی امہ سائن یہ دیکھے چھوٹے شاہ سائنے پسند کیا تھا نور کی آواز پہ عشاء کو کپڑے جوز کرواتے مہرمہ کے ہاتھ کچھ پر کے لئے رکے تھے پھر وہ دوبارہ بزی ہو گئی کہ یہ آنسوں دل پہ گرے تھے واہ میری بچی تم یہی پہنا فاطمہ شاہ نے پیار دیتے کہا تو مسکرائی جی بلکل ماما آخر بھائی کی جو پسند رمشا نے بھی لکمہ دیا پر زین بھائی تو بلکل نہیں دیکھتے یہ سب انہوں نے کیسے پسند کیا حرائمہ سے برداشت نہ ہوا تو بھول پڑی دل تو عشاء کا بھی تھا پر اس کے شہرانے اسے اتنا حقی کہاں دلوایا تھا کہ وہ کچھ بولتی ارے چھوٹے شاہ سائے کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی اس ڈریس سے یقیناً انہیں پسند آگئی تھی جب بھی میں نے لے لی نور نے وضحات دی مہرمہ نے گوہ سے دیکھا وہ بلو کلڑکی خوبصور سی میکسی تھی کئی آنسو دل پہ گرے تھے ارے بھابی نور کو وہ گولڈ سیٹ دے دیجئے جو آپ نے بنوایا تھا آفیہ شاہ نے کہا وہ سب ہی مہرمہ کو تقلیب دینے کا کوئی موقع نہیں جانے جاتے تھے کیوں بھائی وہ تم اپنی بہو کو دو دادی فوراں بولی نہیں اممہ سائن میں نور کو دوں گی انہوں نے سیٹ نور کو پکڑا کے بعد ہی ختم کر دی مہرمہ اب تمہارے پاس کچھ ہوگا تو نہیں ایوی نیچے آوگی ہمارے خاندان کی بیزیتی ہوگی بہتر ہوگا تم کمرے میں رہنا ریمشان نے میٹھی لیجے میں تنسکیہ جسے وہ مشکل برداشت کرتی اپنے کمرے کے جانب بڑھ گئی عشان نے افسوس سے ان سب کو دیکھا تھا شام کے وقت پارٹی اپنی روٹ پر تھی سب ہی اچھے لگ رہے تھے شہر کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز شامل تھے بلیک کوٹ پہنے رولکس کی ووٹ ہاتھوں پہ سجائے اسپائر ووٹ کا پاوفیوم لگائے چہرے پہ مسکرات لے پوری محفل میں چھایا ہوا تھا کئی لڑکیوں کی نظریں اس پہ تھی جو اقینا گیسٹ کی فیملی میں سے تھی پر اس کی نظریں تو اپنی بیوی کی تلاش میں تھی جو اسے صبح کے بعد سے نظر نہیں آئی تھی ہل کی ٹک ٹک پہ سب کی نظریں سیڑھیوں کے جانب گئی سیڑھیوں کی ہنڈلز کے دونوں اعتراب بھی سوخ فلو کی بیل سے سجاوار کی گئی تھی جس پہ اپنی مخروطی انگلے رکھتے ہو اب سرہ قدم قدم نیچے آ رہی تھی سب کی ستائش نظریں حسن مجسم پر تھی وہاں موٹو تھا شخص بشمول لڑکیاں بھی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بگر نہ رہ سکی مرون رنگی خوبصورت سلیولیہ ساری پہنے دونوں ہاتھوں پہ مخمل کی مرون چال لے رکھی تھی جس نے دو کام کیے تھے ایک کلی کلائیوں کا زیادہ حصہ چھک گیا تھا دوسرا بیک کا دیپ گلہ چھپانے میں کافی حد تک کامیاب ٹھہرا تھا اسپیس کے بھورے بالوں کو سائٹ مانگ دے کر آدھے بال سیدھی طرف رکھے تھے اور باقی کے بال پیچھے کے جانب کھلے چھوڑ دیئے تھے بالہ کو نیچے سائٹ سکرل کیا گیا تھا ساری کے پلوں پر سٹیپس دیکھ کر اسے ایک سائٹ کندے پر تار رکھا تھا نازک کمہ جو ہاف پلاوز کی وجہ سے نظر آ رہی تھی اس پہ ریٹ بیلٹ باندھی گئی تھی گرس کے ساری کو انتہہ خوبصورتی سے کیری کیا گیا تھا مرون رنگ پہ اس کی سرخ و سفید رنگت مزید اُبھر رہی تھی ڈائمنڈ کا خوبصورت سیڈ سراہی دار گردن کی زینت بنا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ سیڈ کے ایرنگ سور بریسلیٹ نازک کلائی میں زیب تن تھا چہرے پہ ڈاک میک اپ اور آرائش نے اس نے کو مزید نکھار دیا تھا اس کی موجودگی نے ماحول میں ایک سہر تاری کر دیا تھا آہان شاہ جنہوں نے سوچ رکھا تھا اسے بہو کی طرح نہیں ملوائیں گے اس کی آمد پہ دم بخد تھے اس کی ہال میں پہنچتے مائک سنبھال چکے تھے وہ ہر طرح سے ایک امیر خاندان کی بہو لگ رہی تھی لیڈیز این جنٹلمن میرے باقی گھر والوں سے تو آپ ملی چکے ہیں ہی ایر میٹ مائی ڈاٹر انگلو مہرمہ زین شاہ ان کی آواز پہ زین ہوش میں آئے تھا اس کی سماعت سے کئی سرہاتے جملے ڈکرائے تھے چہرہ غصے کی شدت سے سرکھوا آنکھوں میں خون اترا تھا اور ماتے پہ بلو کا جال بچھا تھا اس نے تائرانہ نگاہ پورے ہال میں دوڑائی جہاں سب کی نظر اس حسن مجسم پہ تھی اور یہی چیز دل میں آگ لگانے کے لئے کافی تھی یہ وہی ساری تھی جو اس نے پہننے کی فرمائش کی تھی تب اس نے صاف صاف منع کر دیا تھا آج کیسے وہ یہاں سب کے سامنے پہن کے آگئے اس کا دل کر رہا تھا سب کچھ آگ لگا دے تھوڑے دیر پہلے والا سکون گارت ہو گیا تھا اس پہ سونے پہ سوا گا وہ اسے اگنور کر رہی تھی کر نہیں رہی تھی بلکہ جتا رہی تھی کہ وہ اسے اگنور کر رہی ہے اے پریٹی گرل کینی آئی ٹاک ٹو یو وہ سب سے الگ جوس کا آنٹر کے پاس جا کے بیٹھ گئی تھی اور اپنی زوٹوں میں گم تھی وہ جانتی تھی وہ زین کے غصے کو بھڑکا چکی ہے پر یہ اس کا بدلہ تھا تب یہ خوبصد مردانہ آواز پہ اس نے چونک کے دیکھا سامنے اسفنیار ملک چہرے پہ مسکرات لے کھڑا تھا پیتیس کی عمر ہوگی اس کی پر اس نے خود کو کافی حد تک منٹین کیا ہوا تھا تب یہ اپنی عمر سے کمی لگتا تھا اور دوسرا بیشلر ہونا شور اس نے نرم مسکرات سکار یہی مسکرات کسی کے دل میں جنگاری چلا گئی تھی اوف یو ٹونٹ مائن کین آئی سمتھنگ اسفن نے ہچکچاتے وے پوچھا کیا آپ مجھ سے ہر بات پوچھنے کیجازت مانگیں گے اس کی ہر بات پر جازت مانگنے پہ مہنمہ کی حیثی نکل گئی جب بھی معصومیہ سے آنکھیں پٹ پٹاتے پوچھ بیٹھی اور مقابل کے دل تھامی اس کی ہر عدہ پہ صدقے واری جا رہا تھا زین گصے سے ان دونوں کو گھر رہا تھا جبکہ نور اپنی جلن میں زین کے تاثرات دیکھی نہیں پائی ونہا یقینا خوش ہوتی نہیں بس وہ آپ برا مان جائیں نہیں مانتی کہیں وہ آرام سے بولی You are very beautiful You are very beautiful You are Asian beauty Actually I must say You are the most beautiful woman of the night اسفن نے ہلکے فلکے انداز میں تعریف کی جو قریب آتے زین نے بکھو بھی سنی تھی آہ Thank you So باقی الفاظ موہ میں رہ گئے جب زین نے دھٹکے سے اس کے ہاتھ گرفت میں لیے اسے اپنی جانب کھیچا چانک افتاد پر بکھلائی اس کے سینے سے لگی تھی جب بنا اسے موقع دیے وہ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے مکمل طور پر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا آہان شاہ نے اسے کسی بھی قسم کے تماشے سے منع کیا تھا ورنہ دل تو اس کا ان سب کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کا کر رہا تھا آس پاس سے بے پروہ اپنی شہد رنگ آنکھوں سے اس کی نیلی آنکھوں میں جھاکتا قالباً اپنا اکس تلاش کر رہا تھا جو اسے بہت جلدی مل گیا دونوں کے آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے شکوے تھے جو سب سے بے پروہ ایک دوسرے مگند ہے بھیگی بھیگی پلکوں میں اکس تیرا رہتا ہے آنکھ سے چھلک جائے تو عشق تیرا بہتا ہے لیٹس کو وہ اسے لے کے چھانے لگا جب اسفن کے آواز نے اسے رخ مولنے پر مجبور کیا ارے کہاں لے کا جارے پارٹی ختم تو ہونے دے ابھی تو ہماری کمپنی جوائنگ کی ہے میری بیوی تیری کمپنی کیلئے نہیں آئی اوقات میں رہے میں بابا سائن کی طرح پیچھے نہیں گھومنے والا زین گھومتا اسفن کا کالر پکا چکا تھا اور دبی دبی آواز میں گھر آیا کہ کیا کر رہے ہو تم اسفن کو بھی گھس آیا تجھے تیری اوقات یاد دلان رہا ہوں میری بیوی سے سو فٹ کی دوری پر نظر آنا ورنہ دنیا سے دور کر دوں گا اسفن زین کو شروع سے ہی ناپسند تھا آہان صاحب نے تو اسے بھی کہا تھا اپنے شیعز بھی ان کے ساتھ کولیبریٹ کرے لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اسے ایسی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے وہ شاملز اکیلے رن کر سکتا ہے چونکہ یہ بزنس اس کے فیملی بزنس سے الگ اس کی اپنی محنہ سے تھا تو وہ اس پہ زور نہیں دے سکتے تھے پر آج اس کی بس ہوئی تھی جب ہی فٹ پڑا وہ چھٹکے سے اس کے کولر کو چھوڑتا مہرمہ کولیتیزی سے اوپر کی جانب بڑھ گیا وہ بھی کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ بھی تھی اسوان نے ادودہ دیکھا تو کسی کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا جب اس نے کولر چھاڑے جوان خون جوش مار رہا ہے وہ موہ میں بڑھ بڑھ آیا جبکہ دماغ کسی گہری سوچ میں روبا تھا زین نے کمرے میں لاتے اسے جھڑکے سے چھوڑا اور دروازہ لوگ کی اس کی جانے مڑا نور جو ان دونوں کو جاتے دیکھ چکی تھی اس سے پرداش نہ ہوا تو ان کے پیچھے آئی تھی زین ابھی بولتا کہ دروازہ پچھا اور باہر سے آواز آئی شانس آئی تائس آئی نیچے بلا رہے تفاہ ہو جاؤ اس وقت یہاں سے وہ دروازہ کھلتے شدت سے چکھا جبکہ نیچے شور کی وجہ سے آواز اوپر تک محدود تھی نور اس کے بگڑے تیور دیکھ کر خاموشی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی دل میں خوشی ہوئی تھی کہ اب مہرمہ کی خیر نہیں غصے کی شدت سے سوخ چہرہ اگردن اور ماتھی کی تنی رگے اس کے عطاب کا پتہ دے رہی تھی تم سمجھتی کیا ہو تم خود کو اسے کلائے سے پکڑتے ہو تقریباً گررایا تھا اس کی آواز سن کر ایک پل کے لئے مہرمہ بھی سہن گئی تھی لیکن پھر خود کو کمپوز کیا اور لاپروہ ہی سے اسے دیکھا میں نے کیا کیا ہے کسی بات پر اتنا غصہ ہو رہے ہوں آہ جیسے تم کچھ جانتی نہیں ہو نہیں جانتی جب ہی پوچھا ہے ہنوز لاپروہ انداز سین کو مزید اشتیال دیلا گیا تھا مہرمہ مجھے غصہ مت دلا برداشت نہیں کر پاؤ گی اس نے وون کیا کیونکہ مہرمہ کے سامنے اس نے خود کو ہمیشہ ایک کام رکھا تھا منہ اس کے غصے سے حویلی کا ہشک سے ڈرتا تھا جب اتنے دنوں سے آپ کے ناراض کی برداشت کر رہی ہوں تو غصہ بھی کری لوں گی مہرمہ تلکی سے گویا ہوئی وہ بے بسی سے دیکھنے لگا اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ہی زین کو تڑپا گئی تھی غصہ جھاک کی طرح اڑا تھا ساہرہ تھی آنکھوں سے کھیلنے کا ہونا جانتی تھی اس بات کا زین نے دل ہی دل اقرار کیا مہرمہ it really hurt me زین نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے مہرمہ کو شرمیندہ کر گیا تھا i wanna see you in that sari but just for me جنرین کی نظرے تم پر اٹھی میرا دل کیا میں ان سب کو آگ لگا دوں یہ صرف میرا حق تھا مہرمہ اس کی حد درجہ جنونی انداز پر مہرمہ کی ریوری کی ہٹی میں سنسنا ہٹ دور گئی حالانکہ اس نے ساری کو بہت گریس فولی لیا تھا لیکن زین سے یہ بھی برداشت نہ تھا نیچے پارٹی میں سب کی نظرے اس پر بخوبی محسوس کر رہا تھا کھلے باز اوپر مخمل کی خوبصورت محرون شال ڈھٹکے سے زین نے اتار کے دور فینکی تھی مہرمہ نے حراسہ نظروں سے دیکھا زین وہ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی کیا زین کیا یہ شال کافی تھی وہ غصے سے چکھا ساری میں اس کا خوبصورت سراپا ایک بار پھر اسے غصہ دلا گیا اسے لگا تھا تھوڑی دیر اور برداشت کیا تو شاید وہ پاکر ہو جائے گا اسے رہ رہ کے محرمہ کا اصفانیار ملک سے حسنس کے بات کرنا یاد آرہا تھا وہ منظر یاد کر کے اس نے خون آشام نظروں سے محرمہ کو گھورا How dare you to talk with such a bastard تھا لگ رہا تھا اس کا تعریف کرنا اس کے لئے تیار ہوئی تھی ہاں اس کے نازک بازوں کو گرفت میں لیے دھڑا محرمہ کے آنسوں بہنے لگے گرفت تنی سختی محرمہ کو لگا اس کے بعد تو ٹوٹ جائے گی ذہن دھرد ہوا نا کسی اور کے ساتھ دیکھ کر بڑا لگا نا کیوں آپ کو اگنور کیا میرا سوچے احساس ہے میرے دل پہ کیا گزرتے جب مجھے اگنور کیے نور سے باتیں کر رہے ہوتے مجھے عشق سکھا کر رہا بدلے کب سے معافی مانگ رہی ہوں لیکن نہیں آپ نے معاف نہ کرنے کیا غسم کھالی آج کتنی پیاس سے آئی تھی آپ کے پاس کہا تھا نا شاپنگ پہ لے چلے کیا کہا آپ نے فارغ نہیں ہے اور نور کو لے گئے وہ بھی روتے چلائی میں رمشا کو ساتھ لے کر گیا تھا زین نے فورا نہیں وضاحت دی لیکن مجھے لے کر نہیں گئے میں چاہتی تھی آپ کی پسند کا ڈریس پہنوں پر آپ کو حساس نہیں تھا پسند کا تو پہنا ہے لیکن میں نے نہیں نور نے نہیں تھا پل پارٹی ویئر پہن لیا جو تھا میری غلطی نہیں ہے وہ چیختی اپنے دل کی بھڑاست نکالنے لگی میں کس پہ غصہ نکالوں آنسروانی سے بہے دل کی طرح حالت بیان کر رہے تھے جو ٹوٹ فوٹ کا شکار تھا نظر شکایا اس نے معافی مانگ لی وہ جانتی تھی ساری پہن کے اس نے زین کو ہرڈ کیا ہے زین کے طرف کے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھرا وہ تو مزے لے رہا تھا صبح بھی اس نے مزاق کیا تھا پر اب گلتی کا حساس ہو رہا تھا محرمہ میں کب تک اس ڈولتے رشتے کے ڈوڑ کھٹو گا اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے زین نے بکھرے لہجے میں دیافت کیا I love you زین I love you so much اس کے گردے سار باندھے بنجوں کے بل اونچا ہو کے اس نے زین کے کانوں میں سرگوشی کی تھی پھر نرمی سے اس کے کال پر اپنے لب رکھے زین کو اپنے سوالوں کا جواب مل چکا تھا اس کی رضم مندی پر وہ جی جان سے مسکرائیا Thank you محرمہ Thank you so much اسی کے انداز میں کہتا اسے باہم اٹھا چکا تھا وہ بھی مسکراتی اپنی نازک کلائیاں اس کے گرد باندھ چکی تھی شب وصل بھی ہیں ہجاب اس غدر کیوں ذرا رکھ سے آنچل ہٹا کر تو دیکھ وہ اسے آرام سے اٹھائے بیٹ تک لیا تھا اسے لیٹاتے خود اس پہ گھٹا کی بانی چھانے لگا اپنی شرٹ اتار کے سائیڈ پہ فیکی اسے اس طرح دیکھ کے محرمہ کے گال سرک ہوئے تھے خامدار پلکے اٹھی پھر شرم سے چھکی تھی اور پلکوں کا عرق زین کو مسمرائز کر گیا تھا وہ بڑی محویہ سے اس کے ایک ایک انداز کو دیکھا تھا زین نے جھکے اس کی نشیلی بن آنکھوں پہ لب رکھے تھے وہ اس کی تیز بھتی دھڑکنوں کا شور بخو بھی سن سکتا تھا انہی موجو کا تلاتوں اس کے اندر بھی ابرھا تھا محبوب سامنے ہو تو عاشق مدھوش کیسے نہ ہو زین بھی مکمل طور پر مدھوش ہوتا محرمہ کو اپنی دیوانگی سے واقفیت کروا رہا تھا لیکن انداز میں انتہا کی نرمی تھی جیسے کوئی فول ہو اور ذرا سی تخسختی پر ٹوٹ جائے محرمہ کو اپنا آپ موت برسا لگنے لگا تھا ساری دنیا کی محبت سے کنارہ کر کے ہم نے رکھا ہے فقت خود کو تمہارا کر کے زین کی بڑتی جسارت اپنے محرمہ نے سانس روک لی تھی جب وہ اس کے کانوں کے قریب ہوئے لبزوں کی چاشنی اس کی سماعت میں کھولنے لگا تم ہمیشہ سید زین شاہ کو اپنے ساتھ پاؤ گی مجھ پہ بھروسہ رکھو ساری باتیں دماغ سے نکال دو تمہیں اپنے انتخاب پہ کبھی پشتا ہوا نہیں ہوگا یہ میرا وعد ہے تم سے اس کے لبزوں کا سر تھا اوپر سکون ہوتی تمام خشا دل سے نکال کر اس کے جرد حسار بنا گئی رات آہستہ اتہ سرکتی گئی زین قطرہ قطرہ اسے اپنے عشقہ کی بارش میں بھگوتا چلا گیا اور وہ بھی دیوانی سی بھیگتی چلی گئی گزرتی رات ان دونوں کے رشتے کو مضبوط کر گئی تھی دروازے پہ ہوتی دستک نے کمرے میں موجود دونوں وجود کلسہ جھنلاٹ مبتلا کر دیا تھا پر اٹھنے کی زحمت دونوں میں سے کسی نے نہیں کی زین دروازہ کھولے اس نے نیند سے بھیلی خوڑی سے آنکھیں کھولی اور اپنے ساتھ سوئے زین کو ہلایا جو ٹسیم مسنا ہوا تو مہرمانی چڑھ کے اس کی گردن پر ناخن گاڑے اتنی سخت تقیب پہ اور باقیدہ چکتے ہوئے اٹھ کے بیٹھتا اپنے پہلوں میں موجود جلاد بیوی کو گھرا جو اپنا ستم ڈھاتے نیند کی دیوادیوں میں ہوتا چکی تھی دفعہ ہو جا جو بھی ہے اس وقت دروازے کے باہر اس کے چکنے پر باہر کھڑی سکینہ بجلی کی تیزی سے گائب ہوئی تھی جو صبح کے نو بجے انہیں ناشتے کی ٹیبل پر پلانے آئی تھی زینے گردن میں جلن محسوس کرتے ہاتھ فیرا تو خون کی بوندے انگلیوں سے مس ہوئے ان ناخنوں کا لاش تو میں کرتا ہوں پوری رات انہوں نے بہت تنگ کیا ہے وہ اس کی نازک انگلیوں کو پکڑے اپنا رات کا گصہ بھی ساتھ ہوتار رہا تھا ان کا تو آپ کی امی کچھ نہ بگاڑ پائی آپ کیا کریں گے اس کی بات کا تمسکر بڑھاتی ویسے ہی لیٹے ہوئے اسے چھوٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی کیونکہ نین کے باس آنکھیں پوری کھلنے سے انکار تھی یہ تم مانو بلی سے جنگلی بلی بنتی جاری ہو راج جو بھی تھا وہ ایکشن کا ری ایکشن تھا اب سونے دے اس نے بات ختم کی سونے کی بچی اٹھو مجھے جانا ہے جرگے میں تیار ہو تمہیں دیکھ کے جاؤں گا وٹر لیٹنگ بولا مہرمہ نے سائٹ پہ پڑا موبائل اٹھایا ٹائم دیکھا پھر حیرت سے فٹی آنکھوں سے زین کو دیکھنے لگی زین نے اس کی حالت دیکھا بے ساختہ آنے والی ہنسی کا گلہ گھوٹا آٹھ بجے سوئی ہوں میں مہرمہ نے یاد دلایا جانتا ہوں میری جان میری بدولت تھا مجھے کیوں بتا رہی ہو زین نے داتوں سے لبو کا کنارہ دبایا زین اور وہاں سے ہوئی ایک تو پوری راہ سونے نہیں دیا اب آٹھ بجے سونے کے بعد ظالم انسان نو بجے اٹھا رہا تھا ارے میرا پیارا بیبی میری جانے کے بعد دوبارہ سوچانا ہوکے وہ اس کے گالوں کو سہلاتے سے بچوں کی طرح بھیلانے لگا اگر ضروری نہ ہوتا تو وہ کینسل کر دیتا اور مہرمہ کے چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھے بکیر وہ نہیں جانا چاہتا تھا مجھے نیند آ رہی ہے وہ بچوں کی طرح مو فلائے بولی جو صبح اسکول نہ جانے کی ضد کرتا ہے اوکے میں فریش ہو کے آتا ہوں تم تب تک کلے سو جاؤ اس کے گال تھپ تھپ آتا کپڑے لیے باتھروم کی جانے ہو لیا سوئی مہرمہ کے دماغ میں آج کے جرکے کا خیال آیا تو زین سے بات کرنے کا سوچ کچھ دیر کے لیے سونے لگی زین فریش ہو کے باہر آیا تو ششے کے پاس کھڑے مہرمہ کا واضح تھی جو بے حصو حرکت پڑی تھی وہ پوری طرح سے تیار ہوتا شہزادو جیسی آن بان لیے مہرمہ کی طرف بڑھا اس کے سرانے بیٹھے اسے اٹھانے لگا مہر جان اٹھو کالو پر زین کا لمس محسوس کرتے اس نے اپنی نیلی آنکھیں واقعی نیلی آنکھوں میں نیند کے بعد صرف ٹورے قصب کا منظر پیش کر رہے تھے زین نے باری باری دونوں آنکھوں پہ بوسا دیا تو مسکرات اس کی شیٹ اپنے وجود پہ ٹھیک کرتے اٹھ کے بیٹھ گئی زین آنچ جرگے میں وہی والا معاملہ ہے جس میں ایک معصص کے بیٹے نے خطر کیا ہے اس کے سوال پہ زین نے سر اسبات محلایا تو پھر کیا پھر کسی لڑکی کی ونی ہوگی اس کے آنکھوں میں دیکھے پوچھنے لگی وہ نظر چرائے اسبات میں سر ہلا گیا زین میری طرف دیکھے اپنی نازک ہاتھوں پہ اس کا چہرہ بھرے وہ نہایت نرمی سے بولی وہ محرمہ تھی چیزوں کو اپنے انداز میں ہنڈل کرنا اسے آتا تھا ہر لڑکی محرمہ نہیں ہوتی نہ ہی ہر لڑکا زین یوں کب تک معصوم لڑکیوں کو لاشوں کی طرح ٹریٹ کریں گے محر یہ میرے بنائے حصول نہیں ہے تم جاؤ فریشو جاؤ زین کا انداز واضح تھا کہ وہ اس وحث سے نکرنا چھاتا ہے ہاں لیکن سردار تو آپ ہے کیسے کسی کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے نہ تو میں لڑکی کا بھائی ہوں نہ میں نے کوئی خطل کیا ہے نہ ہی میں اس کا باپ ہوں جو بیٹے کے بجائے ونی دے رہا ہے نہ ہی میرا بیٹا قتل ہوا ہے جو میں ونی لے رہا ہوں میرا کوئی عمل داخل نہیں ہے زینے ہر طرح سے خود کو بریز زمہ کرنا چاہا پر مقابل اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا آپ سردار ہیں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اس لڑکی سے اس کی راہ نہیں پوچھے جائے گی پر آپ اس کی زندگی بچا سکتے ہیں اسے زندہ لاش کیوں بنانا ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی زندگی آنکھوں کا جادو چلا چکی تھی اس سوچی سکا یہ لڑکی کیوں اسے بے بس کر دیتی ہے میں وعدہ کرتا ہوں کوئی نائنصاف ہی نہیں ہونے دو گا یقین رکھو مجھ پہ اس کا مضبوط لہچہ اس کے عمل کی گواہی دے رہا تھا پر پھر دل بے اس شخص کی حکمان تھی یقین تو کرنا ہی تھا آئی لاف یو زین وہ زین کے سینے سے لگ کے بولی وہ تو سب ٹھیک ہے پر دو منٹ اور ایسے ہی رہی تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ تم اس وقت مجھے مدہوش کرنے کے لئے کافی ہو اس کے سر آپے پہ چوٹ کرتا سرگوشن گویا ہوا تو سیکرن کے بعد ہی مہرمہ باتروم کے دروازے پہ کھڑی ہو کے تیز سانس لینے لگی جو بھاگ کے آنے کی وجہ سے چڑ گئی تھی وہ سب تو ٹھیک ہے پر آپ دنیا کے سب سے بڑے والے بے شرم ہیں اسی کے انداز میں کہتی وہ آش روم میں بند ہوگے جس پہ زین کا کہکہ گنجا اس کے چاہتے سنجید کی اسے ٹیرس پہ جا کے کھڑا ہو گیا سوچ کے مہور آج کا ہونے والا جلگہ تھا کیونکہ جو کرنا تھا اس نے ہی کرنا تھا اسی یقین تھا وہ لوگ بنی ہی دیں گے جس کی مخالفت کافی مشکل ہونے والی تھی پر فیصلہ تو کرنا تھا اور اپنی بیوی سے کیے وعدے کا پاس بھی تو رکھنا تھا دماغ کی مسلسل سوچوں سے تنگ آکے اس نے سگریٹ سلگائی کافی دیر اپنے خیالوں میں مگن باہر ہلچل سے چونکہ اور کمرے کی جانی بڑا جہاں وہ زادی آئینے کے سامنے اپنے مکمل حسن کے ساتھ تیار کھڑی تھی مہرمہ مکمل تیار ہوئے ہمیشہ کی طرح روپٹہ سیٹ کرنے میں ہلکان تھی جو آج بھی اس کے لئے مشکل تھا زین کے لبوں کی تراش پہ ہلکی سے مسکراہت آکے مات دوئیں وہ آگے بڑھتا اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہوا شیشے میں دیکھتا منظر انتہائی مکمل تھا دونوں ایک دوسرے کے لئے مکمل تھے اس کے روپٹے کو کندے پر رکھتا اس کے ریشمی بالوں کی خوشبو خود میں اتاری اور بالوں کو بھی کندے پر رکھا مہرمہ اس کے ہر ردے مل کو بہت گوھر سے دیکھائی تھی نیچے کی طرف جھکتے ڈرار سے ایک کیس نکالا اور اس میں سے ایک پینڈنٹ نکالا اور اس کے شفاف کردن میں پہنا دیا رونمائی کا توفہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کے کردن پر لب رکھے پھر آرام سے پیچھے ہوتے بالوں کو ٹھیک کرتے ٹوپٹہ سائٹ کرنے لگا مہرمہ نے پینڈنٹ دیکھا جو وائٹ کورٹ کا انتہائی خفصت ہارٹ شیپ پر تھا اس پر مزید خفصورتی اس ہارٹ میں تراشی ہوئے انداز میں زیڈ آر ایم لکھا تھا جو غور کرنے پر ہی دیکھئی بہت خفصورت تھے ستائشی نظروں سے دیکھتے بولی مجھ سے مکم زین نے شراج سے کہا تو آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگی جس پہ وہ اسے آنکھ مارتا اسے ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھا وہ لوگ نیچے پہنچے تو سب بھی کھانے کے اختتامی مراحل پہ تھے زین اپنی سر براہی کرسی کھیج کے بیٹھا جبکہ مہرما کو آدادی نے اپنے پاس بٹھا لیا تھا اس کے چہرے پہ کھلے رنگ کسی کی نظروں سے اجھلنا تھے دادی تو اس کے صدقے واری ہو رہی تھی تینوں خواتین پہلو بدل کے لے گئی عشاء اور رائمہ تو دل سے خوش تھی رمشہ کو تو زیادہ فرق نہ پڑا پر نور کو تو یہاں بیٹھنا سب سے مشکل کام لگا وہ تو کل رات کے اور آج صبح کی گھسے کو سوچ کچھ اور ہی توقع لیے بیٹھے تھی مہر کتنی پیاری لگ رہی ہو میری بچی دادی نے بلائیں لیتے پیار سے کہا تو مہرما نے چور نظر زین کو دیکھا جو کھانے سے زیادہ اس کی جانے متوجہ تھا وہ فوراں نظرے پھیر گئی گھر کے سارے مرڈ جرگے میں جانے کے لیے تیار تھے ناشتہ کر دو سب نکل گئے جرگے میں گاؤں کے افراد ایک طرف کھڑے تھے سردار کی کرسی پر زین بٹھا تھا باقی سب معززین بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے معاملہ معززین کے بیچ ہی تھا لڑائی کسی لڑکی کے لیے ہوئی تھی اور تیش میں آکے بدر نے ارہم پہ کولی چلا دی ارہم زیادہ برداشت نہ کر پایا اور موقع واردات پہ دم توڑ تھی دونوں ہی جرگے کے معززز کے بیٹے تھے احتشام علی نے بات کے شروعات کی تھی جو کہ بدر کے والد تھے سردار سائیں میرے بیٹے سے گلتی ہو گئی اور ہم بنی کے طور پر اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے اکر سے کہا تو زین بکا اور ان کے تاثرات کا جازہ لے جنہیں غتل کے بعد بھی کسی خسم کی شرمندہ گی نہ تھی ہوتی بھی کیوں سزا خود کو جو نہیں مل رہی تھی دوسری جانب احزام خان اپنے بڑے بیٹے کی موت پہ جس قرب سے گزر رہے تھے وہاں ان کے چہرے پہ واضح تھا ساتھ بدلے کے آگ بھی آنکھوں میں تھی جس میں یقیناً اس معصوم لڑکی کو جھدرسنا تھا زین بہت قور سے ان سب کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا بدر علی کیا تم قبول کرتے ہو کہ یہ قتل تم سے ہوا ہے کچھ لمحی کی خاموشی کے بعد زین کی بھاری آواز گنجی تو بدر کھڑا ہوا جی سردار صاحب یہ قتل مجھ سے ہوا ہے اور میں ونی میں بہن دینے کے لئے تیار ہوں جیسا کہ بدہ نے قبول کر لیا ہے کہ خون اس سے ہوا ہے تو پر انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور انصاف تو یہ ہے کہ خون بہا ہے تو خون بہا جائے یعنی خون کے بدلے خون بدر کو گاؤں کے چوراہی پہ لے کر جایا جائے اور احزام خان جس طرح اس کی جان لینا چاہے یہ ان پہ ہے اپنے خون کا حساب وہ کر لے اس کی بات پہ ایک لمحے کے لئے سکوت ٹھا گیا پھر لوگوں نے آپس میں لوگوں کی سرگوشیاں شروع ہو گئی حویلی کے مرد بھی حرانی سے اسے دیکھائے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے سوائے دادا جی کے جنہیں خوشی تھی کہ جو وہ کر پائیں نہیں کر پائیں وہ یقیناً ان کا پوتا ضرور کرے گا احزام خان دونوں صورت میں خوش تھا اسے اپنا بدلہ ٹھائے تھا پر یہ صورت اسے زیادہ پسند آئی تھی اس کا چھوٹا بیٹا ولی خان بھی بھائی کے خون کا انصاف چاہتا تھا اور اس کے آنکھوں کے چمک بتا رہی تھی کہ اسے انصاف مل گیا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم ونی دینے کے لئے تیار ہیں احتشام علی فوراں بولے ایک ہی بیٹا تھا ان کا وارث ایسے کیسے قربان کر دیتے آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ سنانے والے سردار میں ہوں اور فیصلہ ہو چکا ہے اور مضبوط بھاری لہجے میں کہتا انہیں چھپ کر آ گیا کئی محسسین کو اعتراض تھا کہ ان کی پرانی رسمیں ان کی روایت ٹوٹ رہی ہے مطلب کیسے لوگ تھے کسی کے جان چلی جائے پر روایت نہ ٹوٹے معاف کچھے کا سردار سائیں لیکن آپ نے خود بھی اپنے بھائی کے قتل پہ بنی لی تھی ایک محسس نے سوال اٹھا جس پہ کئی اس کے حق میں ہوئے تو زین مسکرہ دیا بچہ فرمایا لیکن اس وقت سردار میرے دادا سید ارہام شاہ تھے انہوں نے فیصلہ سنایا تو میں نے سردار کے فیصلے کو مانتے ہیں اس کا احترام کیا ورنہ میرا ارادہ قتل کو مارنے کا تھا اب کے سردار میں ہوں تو آپ سب کے لازم ہیں کہ میرے فیصلے کی پیوی کریں یا سردار کی بات نہ ماننے کے سزا بھکتنے کے لئے تیار رہیں سید این شاہ اپنے بات دوبارہ دہرانے کا قائل نہیں ہے سخت الہجر میں کہتا وہ سب کو چھپ کر آ گیا وہ شہزادوں جیسی شان وہ چلال یہ اپنے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا دل مطمئن سا تھا کہ کسی معصوم کے آہ نہیں لی اس کے لوگوں نے بدر کو پکڑ لیا تھا وہ سب کو حیران چھوڑتا گاڑی کی طرح بڑھا کہ ایک نسوانی آواز پر پلٹ کے دیکھا آپ کا بہت چھکریہ سردار سائی اس کی باتوں کے ساتھ آنکھوں میں بھی تشکر کی آنسو تھے ذہن نے گور کیا تو بمشکل سولہ سال کی لڑکی تھی جو ایک انہاں آٹھ غربان ہونے والی تھی وہ مسکرات اس کے سر پر ہاتھ رکھے اپنی چادہ درست کرتے کارٹس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا یہاں سب بھی اس کی باروب شخصیت سے متاثر ہوئے تھے گھر آتی وہ سب ہال میں جمع تھے خواتین ایک طرف کھڑی تھی تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے ہماری روایات کا کچھ احساس ہے آہان شاہ غصہ سے بولے مہرما مسکرائی اتنی سی گفتگو کافی تھی سمجھنے کے لئے کہ اس کے شوہر نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے زین تم سمجھ نہیں رہے یہ معاملات تمہارے لئے بکڑ جائیں گے موسیس دشمن بن جائیں گے تمہارے کبیش آنے رسانیہ سے سمجھایا سمجھ رہوں چاٹو سائیں لیکن انہی سب میں ہے رہے تو کبھی انصاف نہیں کر پائیں گے میں اپنے عہدے سے غداری نہیں کروں گا نہ ہی کسی مسلوم کے ساتھ ظلم ہونے دوں گا رہی بات دشمنی کی تو جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے کوئی میرا کچھ نہیں بگار سکتا لوگوں کے ڈر سے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا اس کا لہجہ اتنا پور اعتماد تھا کہ سب کو خاموش ہونا پڑا آپ لوگ فریش ہو جائیں پھر کھانا کھالے فاطمہ شاہ سب سے مخاطبی تو سب کمرے کے جانے بڑھے سین نے جاتے مہرمہ کو کمرے میں آنے کا اشارہ کیا مہرمہ نے کھانے پہ ایک نظر ڈالی ڈشیس سیٹ کیے آج اس نے سب کچھ سین کی پسند کا بنوایا تھا اور تو خود اس کے لئے چانیز رائز بنائے تھے اس لئے سب کچھ خود دیکھے تھی ان سب پہ نظر آخری ڈالے وہ کمرے کے جانے بڑھ گئی کمرے میں داخل ہوئی تو سین فریش فریش سا ششے کے سامنے کھڑا تھا اس نے دوبارہ بات لی تھی وائٹ شٹ پہ ساتھ پانک لڑکی پینٹ پہنے ماتھی پر بکھرے بال وہ کافی پرکشش لگ رہا تھا مہرمہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتی اس کے گرد حصار قائم کر گئی تھی اور اس کی پیٹ پہ اپنا سر رکھا تو وہ مسکر آیا اور اسے اپنے سامنے کیا کیا بات ہے بڑا پیار آ رہا ہے اس کے کمر کو اپنے باہوں میں لیتے وہ پیار سے بولا اہاں آ تو رہا ہے اور آنا بھی چاہیے کتنا پیارا شوہر ہے میرا وہ ایک ادا سے بولی تو زین نے ایبروٹ کھائے فائنلی دو مہنی بعد تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہارا شوہر پیارا ہے زین کے تنس پہ مہرمہ ہلکہ سمسکر آئی مرشد سائی آپ نے وہ مہا میرا نہیں سنا دیر آئے درست آئے سنا تو ہے اب جب اتنا پیار آ ہی رہے تو تھوڑا چتا ہی دو کھانا بعد میں کھا لیں گے زین کو پٹری سترتا دیکھ مہرمہ فوراں سے دھکا دیتے پیچھ ہٹی بس ذرا سا انگلی کیا پکڑا فوراں ہاتھ پکڑ لیتے آپ کوئی حال نہیں مہشد سائی آپ کا کھانا کھالے چلے فوراں وہ ماتے پہ بلہ سے کھولنے لگے ایک تو اتنی مہنہ سے کھانا بنا اور بھائی صاحب کو رومین سوج رہا تھا ارے جناب ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں جہاں لے کر جائے گی وہاں چاہتے جائیں گے زینے سرخم کرتے ڈرامائی انداز میں کہا اوف وہ زین اتنا کرنچ وہ چڑچڑے ہوئے اور اسے نیچے آنے کا اشارہ کرتے نیچے پڑ گئی کھانے کی ٹیبل پہ سب ہی تھے سب کچھ اس کی پسند کا تھا تو یقیناً اس کی بیوی کا کعنامہ تھا وہ سمجھ گیا تھا اور مسکراتے مہرمہ کو دیکھنے لگا جو اسے سرف بھی کر رہی تھی صحیح کہتے لوگ عورت کو تھوڑی سی محبت دو تو وہ اپنا سب کچھ وار دیتی ہے زین بس دل میں سوچ کے رہ گیا کھانے کے دوران آہان صاحب کی آواز کو جی وازن تم آج کے پارٹی میں جا رہے ہو جی میں اور عشاء اس نے سہولہ سے کہا آپ عشاء بھابی کو لے کر چاہیں گے مہرمہ نے ہیرانی سے پوچھا ہاں کیوں وازن نے بگڑے تیور لی اسے کھورا بس ایسے یہ پارٹی اچھی نہیں ہوتی ممہ بھی نہیں جاتی تھی انمیٹیشنز آتے بھی تھے تو اس نے سمجھانا چاہا سب خاموشے سے ان کی باتیں سن رہے تھے زین جانتا تھا وہ غلط نہیں کہہ رہی اور پھر زین کو بھی انوائٹ تھا بٹ اس نے صاف ان منع کر دیا تھا نہ وہ خود جائے گا نہ اپنی عزت کو ایسے جگہ لے کر جائے گا پر وازن کے معاملے میں وہ بے باس ہی تھا میری بیوی کو تو میں جہاں مرزی لے کر جاؤں آپ کو خود کا دل ہے تو زین بھائی سے بات کرے وازن کا لہجہ ازہد بدتمیزی سے بھرا تھا اور آخری بات پہ زین کا خون کھولانے کے لئے کافی تھا تمیز سے بات کرو وازن شاہ جتنی عوقات تھے اتنی میرا ہو معافی مانگو میری بیوی سے زین نے دہہ سرد لہجہ میں کہا زین تم اپنے بھائی کو ایک لڑکی کیا کے چھکاؤ گے قبیش آنے حیرانی سے پوچھا بیوی ہے میری اور میرے بھائی نے بدتمیزی کی ہے بات نورمال تھی تو سمپل جواب بھی دے سکتے تھے اور زین شاہ اپنی بیوی کی عزت کروانا جانتا ہے آخری بات اس نے تنزیہ کہا کیونکہ وازن کی وجہ سے ہی عشاء کو کبھی عزت نہیں ملی تھی وہ خود ہی عزت نہیں کرتا تھا سب کے سامنے سلیل کرنے میں سرا دیر نہیں لگاتا تھا پر بھائی زین نے وازن کی بات کر دی معافی مانگو وازن شاہ اس نے نظر جراتے کہا کیونکہ یہاں رہتے وہ زین کے اگینسٹ نہیں جا سکتا تھا سب جانتے تھے حویلی میں زین کا رواب و دب دبا اور اس کی سٹرونگ پوزیشن آفی شاہ تو مہرمہ کو غصے سے گھر رہی تھی اس کی وجہ سے ان کا لادلہ بیٹا اور نظریں جھکائے بیٹا سب کھانا کھالے ایک نظر مہرمہ کو دیکھتے ہو سب کی تو دو بجے کھانے کی طرف مبصول کروا گیا کھانا بہت اچھا تھا اور ہاں کھانے سے اٹھتے زین نے تعریف کی تو مہرمہ کو لگا جیسے اس کے دن بھر کی مہنت وصول ہو گئی ہو مہرمہ کا آج پورا دن بہت اچھا گزرا تھا رات کے وقت وہ کافی لیے کمرے میں گئی جہاں زین سوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کسی ضرور میٹنگ کی پرپیشن کر رہا تھا زین جی زین کی جان نظر لیپ ٹاپ پہ جمائے محبت سے چور لفظوں میں جواب دیا مجھے اگنور کر رہے میری اتنی مچا ہے البتہ اسے دیکھا اب تک نہیں تھا وجہ ایک کام ضروری تھا اچھاتا تھا وہ ختم کر کے رکھے تاکہ مہرمہ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکے آپ کر رہے اناک مو فلائے قصے سے بولی نہیں کر رہا میری مانو بلی کو میں کیوں اگنور کروں گا بیٹھو میرے پاس بس ایک کام ختم ہونے والا ہے اس کے کہنے پر وہ وہیں بیٹھ گئے اور کافی اسے پکڑائی تو ہلکا سا مسکراتا آنکھوں سے شکریہ دا کر چکا تھا پورے دل سے کام کرتا وہ کھوٹ کھوٹ کافی ختم کر چکا تھا ساتھ لیپٹاپ بند کرتے مہرمہ کے جانے متوجہ اور جو اسے ہی محویت سے تک رہی تھی تو کیا کہہ رہی تھی اسے واہوں میں بھرے اسے سوال کرتا اپنے لب اس کی کردن پر رکھ چکا تھا یہی کہ چلے سوتے نیند آلی مہرمہ نے مسنوی جمائے لی تم اتنی دیسے سونے کے لیے جاگ رہی تھی زہین نے صدمے سے اسے دیکھا تو مہرمہ کی ہزی چھوڑ گئی آہاں بالکل اپنی جھیل جیسی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی ہم تو فنا ہو گئے اس کی آنکھیں دیکھ کر نہ جانے وہ آئینہ کسے دیکھتے ہوں گے زہین نے آنکھوں کو چومتے کہا جس پر وہ پور پور سرخ ہو گئی مہرمہ آخری جملہ کہتے کھتے ہو مہرمہ کے کندے پر سرکھے سو گیا مہرمہ نے دھیان سے اسے پیچھے کیا بہت محنت سے اٹھایا گرتے پڑھتے بیٹھ تک لائی ٹھیک سے لٹا کے کمفرٹہ ڈالا اور اس کی صرحانے بیٹھ گئی اپنے نازو خات اس کے چہرے پر رکھا اور اس کی وجیح چہرے کو دیکھتے خود سے ہم کلام ہوئی I love you too zen I love you many more I can't imagine my life without you You are my precious diamond You are innocent But I love my passion Than anything اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں آنکھوں میں جنون کا دریہ تھا پر آخری بات پہ آنکھوں میں آگ سے چلی تھی جس میں نہ جانے کس کو جلسانہ تھا اس نے جھکے زین کے دائیں گال پہ کس کی اور کچھ لمحے کے لئے اس کے سینے پہ سرک کے آنکھیں بن کر لی وہ چھے لوگ اس وقت میٹنگ روم میں اپنی باس کا انتظار کر رہے تھے آج ان کی میٹنگ تھی گرین ہٹر کا سیکنڈ فلور پر موجود شاندار کمرہ تھا جہاں گراؤن فلور پہ پارٹی تھی جو اب رات کے دو بجے اختتام پہ پہنچی تھی شراب اور شباب کا بھربور انتظام تھا آخر کو شہر کے بڑے بڑے بزنس مینز انوائٹڈ تھے جو کہ سب اب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے اچانک دروازہ کھلا اور مس کے اندر آئی بلیک جنس پہ بلیک شارٹ اوپر سے بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے ہاتھوں بلیک ڈائس کی واش تھی بلیک پوٹس اور چہرے کو بلیک کپڑے سے کور کیا ہوا تھا لمبے بال پونی تیر پہ گئے تھے اور لمبے سلکی بال کمر پہ چھوڑ رہے تھے کالے کپڑے کے پیچھے سے کالی گہری سرد مہر آنکھیں چھانک رہی تھی پریشان سے آتی وہ وہاں ان کے پاس آکے روکے اور ہاتھ سے بولنے کا اشارہ کیا مہم یا آپ نے جو یو ایس بی دی تھی اس کی کوپی امان نے آگے بڑھائی تو اس نے لے کر جیکٹ میں رکھی یو ایس بی کا ڈیٹا ابھی چیک کر لے ابہ نے لیپ ٹاپ پہ اوپن کیا ویڈیو پلے ہوئی تو سب کے چہرے پہ ایک مسکراہت فیلی تھی یہ ایک بہت بڑا ثبوت لگ گیا تھا ان کے ہاتھ گریٹ مہم آٹھ پارٹی میں وازل شاہ بھی تھا فاتح نے انفور دی سہی روم نمبر اس نے ایک لپسی جسوال کیا تھرڈ فلور روم نمبر ٹوئنٹی ٹو ایبی نے فائل میں دیکھتے بتایا جس پہ سارے مہمانوں کی لسٹو تھی زویب ہیک دا کیمرہ زویب کے ساتھ تیزی سے چل رہے تھے ویڈیو آن ہوئی پر کیمرے میں صرف ایک لڑکی ریڈ نائٹ کا ان میں بیٹ پہ بیٹھے ہاتھوں پہ کریم لکا رہی تھی یہ خود کہا ہے فاتح نے لبھینٹے کا اس پارٹی میں سنگل لڑکیا کتنی تھی مس کے نے سوال کیا یہ رہی لسٹ روم نمبر تھرٹی سکھ تھرٹی ٹو میں موجود یہ دونوں بزنس وومنس ہیں اور روم نمبر تھرٹی میں ایک لڑکی ہے یہ ارمان کبیر خان بزنس ٹائکون پارٹی آرگنائزر کی گرل فرین ہے روم نمبر تھرٹی اس نے زوہب کو اشارہ کیا جس پہ زوہب فوراں ایکٹی ہوا روم کی ویڈیو پلے ہوئی تو سب کے ٹھرے پہ غصہ ہوتا آیا زوہب نے ہاتھوں کو مٹھی کی شکل دے کر بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا بھی اس آدمی کو غتل کر دے لیکن پل میں منظر پتلا مس کے کی آنکھوں میں خون اترا تھا سامنے ارمان کبیر خان روم نمبر ٹوئنٹی ٹو میں داخل ہوا مس کے زوہب اور فاتح کو اشارہ کیا باہر کی طرف پڑی وہیں باقی سب کی نظریں سکرین پر تھی جہاں دو کمروں کا مختلف منظر تھا ساتھی امار میند سسٹم سے روم ٹوئنٹی ٹو کی اس ویڈیو کو ریموو کرنے لگا چھوڑو چھوڑو مجھے وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اس دیوہ کل شخص کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی پر وہ اس پہ بہت بھاری پڑھ رہا تھا وادی بستر پر گریوی تھی جبکہ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں ٹپکتی ہوا اس کا خون ہی چوڑ گئی تھی آنکھوں سے مدواتے رانسو بہرے تھے اس کی مضاہمت میں اس کے بازو کا کپڑا فٹا تو چیخ اٹھی ہر جاؤ بہشی واصل بچا لیں پلیز واصل اس نے اپنے محافظ کو بلایا پر وہ سنگدل تو اپنی راتوں کی رنگینیوں میں مشکول تھا اہ بیبی وہ نہیں آئے گا وہ میری گرل فرنڈ کے ساتھ ہے اور میں تمہارے ساتھ ارمان نے اس کے چہرے پہ شہدت کی انگلی فیری تو اس نے نفرت سے سچھٹکا رحم کھاؤ مجھ پہ اللہ کے واسطے بیبس ہی بیبسی تھی دل خون کے آنسر ہو رہا تھا موڑ دعا گو تھے اور مقابل اس کی بیبسی پر تمسکر اڑا رہا تھا اس سے پہلے وہ جھکتہ دھار کی آواز سے دروازہ کھلا دونوں چونکے سامنے دین نقاب پوچھ تھے آگ ایک لڑکی اور پیچھے دو لڑکے جو تیزی سے آگے پڑے مسکر نے آتی ارمان کو کولر سے پکڑا اور بڑی طرح سے مانے لگی جو نشے کے بعد اس کے تیز وار کا جواب بھی نہیں دے پا رہا تھا سالے کم حرام کیا سمجھ رکھا ہے عورت کو تیرے کھیلنے کی چیز ہے مافی مانگ وہ کولر سے پکڑے بولی تو سوری کرنے لگا پریڈ گاؤن کے آستین فٹی ہونے کے بعد وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جب زہیب نے آگے بڑھ کے اپنی جیکٹ اسے دی جو اس نے کامتی ہاتھوں سے تھامنی زہیب کی آنکھوں میں اسے وہی درد نظر آیا جو اسے ہو رہا تھا حیران کن تھا ایک گیر بھی اس کے درد کو محسوس کر رہا تھا اور سب سے بڑھ کے ہی لڑکی تو اسے فرشتہ لگی مسکر نے کو بولی ڈیزن میٹر یہ یاد رکھو یہ تمہارے باپ کا محل نہیں ہے نہ ہی تمہارا شاہی کمرہ دروازہ لوگ کرو وہ تیز لہجہ میں کہتی کمرے سے نکر گئی عشاء نے فوراں کمرہ بن کیا اور دروازے کے ساتھ بیٹھتی فوٹ فوٹ کے رو دی وہ لوگ اب واپس ایک ساتھ جمع تھے سکرین پہ اسے روتے دیکھ زہیب نے آنکھیں میچی تو حادی نے کندے پہ رکھ کے حوصلہ دیا جو ابھی آیا تھا حادی اٹس یور ڈیوٹی صبح جس وقت بھی وازل شاہ اس کمرے سے نکلا مجھے یہ لڑکی میری ڈیپارٹمنٹ میں چاہیے اور ون مور ٹھیں اسی حالت میں چاہیے اس کی بات کا مطلب وہ سمجھ گئے تھے اور دماغ میں بھی کیا چل رہا ہے حادی نے فوراں یس میم کہا آئی ایم گوئنگ وہ کہتے کمرے سے نکلنے لگی جب ای بی نے اسے آس سے دیکھا سب ٹھیک ہے وہ اسے کندے پہ رکھتے ہاتھ رکھتے دلاسہ دیتی باہر نکل گئی ابھی بکوری ڈور میں تھی جب اممان اسے روکا اپنا خیال رکھنا رحمہ کیسی ہے شیس فائن اس کے کہتے وہ اسے ٹیک کیئر کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی اب نہیں وازل شاہ اس بار نہیں اپنی ہیوی بائٹ پہ بیٹھتی مس کے بڑھ بڑھائی آنکھوں میں جھنون تھا سب تباہ کر دینے کا جنون اوف زین یہ کیا حرکت ہے مہرمہ کی چلی ہوئی آواز پہ زین نے اسے ایک فاتحانہ اسمائل دی پورے تین منٹ سے تمہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں پر نہ جانے کون سے خواب ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہے مجبوراں کرنا پڑا اس کی بات پہ مہرمہ کا موہ صدمے سے کھل گیا مطلب کہ تین منٹ میں آپ تھک گئے اٹھاتے اٹھاتے اور آپ نے لاکر بات ٹب میں فیک دیا وہ غصر سے چکھی نہیں میری جان فیکہ نہیں ہے آرام سے لٹا ہے وہی کھڑا آرام سے اپنے کارنامے سنا رہا تھا زین اس نے نیچے ہونٹ باہر نکالے معصوم سے شکل بنائے آنسو باہر نکالنے کی تیاری کی زین کے دل نے ایک بیٹ میس کی تھی اوفی لڑکی زین تو بس سوچ کے رہ گیا سنو مانو بلی میرا پیار ہے بچہ رو کیوں رہی ہو گرم پانی ہے میں نے خود فر کیا ہے جلدی سے نہا لو میں ویٹ کرو کے ویٹ باہر جا کے کرنا ہے اسے وہیں کھڑا دیکھ وہ ایک ایک لبس چھبا چھبا کہ بولی تو زین نے نشلے دان لب دیا تو تلے دبایا ڈارلنگ میں جا ہی رہا تھا پھر سوچا دیکھو ذرا تمہارا کیا موڈ ہے میرا موڈ آپ کو دھکے دیکھا نکالنے کا زین کی بات کی کہرائی سمجھتے ہو بولتے ہیں غصے سے کھڑی رہی کہ پانی میں اچانک اشتیال اٹھا اور اس کا پاؤ فسل تھا دیکھ زین نے سہارہ دینے کی کوشش کی پر مہرمہ خود سمیت زین کو بھی پانی میں لے کر گری تھی مہرمہ کا سر ٹپکا اور نر پر لگنے سے پہلے زین نے اپنے ہاتھ نیچے رکھ دی پر کونی پر چوٹ لگنے پر اس کی چیخ نکلی تھی اسی کے برق زین بہت جلدی ماحول کا سرلیہ بینہ خود کو کمپوس کر چکا تھا توڑ دے میری ہڈی وہ زین کو دیکھ کر چیخی تو زین ہنس دیا تھا کوئی نہیں میری جان میرا کام تو ٹوٹی ہڈی سے بھی ہو جائے گا اور ہاں اگر تم معذور بھی ہو گئی تو بے فکر رہو تمہارے مرشد صاحب تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے زین وہ چیخی جی جانے زین ویسے تمہاری راتیں یہ تھے مجھے نہیں پتا تھا پہلے بات آ دیتی اتنا ڈراما کی ریئٹ کرنے کی کیا صورت تھی پورا فلمی سین بنا دیا مطلب اتنا شوق ہے تمہیں ہیروین بننے کا اسے زٹ کر رہا تھا مسلسل کر رہا تھا اور محرمہ کی بس ہو گئی تھی زین آپ جا رہے یا میں جاؤں دو نہیں کیوں جائیں وہ بھی اسی انداز مولا زین آپ کو اللہ کا واسطہ ہے وہ روحاں سے ہوئی اح میرا بیبی روح کیوں رہے جا رہا ہوں چھوٹی سی خستاکی کرتے ہو اٹھ کے باہر نکل گیا اس کے جاتے محرمہ کے لبوں پہ شرمیلی سے مسکرات آئی پر زیادہ دیر کیلئے نہیں جب زین نے دروازے سے جھانکا جان ڈور لوک کر لو مسکرانے اور شرمانے کے بہت سارے موقع دوں گا ڈور اوپن رہا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے بندہ بشروں بہک سکتا ہوں شراحہ سے کہتا آخر مظلمیہ سے بولا تو مہرمہ آرام سے ٹپس اٹھی اور تیزی سے دروازہ بند گیا پھر لوک لگایا زین ٹاول سے بال صاف کرتا پیچھے گھوما تو نور کو بالکنی سے نکلتا دیکھ چونکا تم یہاں کیا کری ہو وہیرانی سے استفسار کرنے لگا میں وہ کھانے کے لئے بلانے آئی تھی کمرے میں کوئی نہیں دکھا تو بالکنی میں دیکھنے گئی تھی وہ زین کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی سفیر شرگیلی ہونے کے اس باس اس کا چوڑا سینہ واضح تھا اور گرم پانی کی وجہ سے حقیقتا سفیر رنگت میں سرکھی گلی ہوئی جو اسے مزید وچی بنا رہی تھی نور کی شرم سے چھوکی بلکہ زین کو سخت ناکوار گزری دوسرا اسے ڈر تھا مہرمہ باہر آئی تو پتہ نہیں نور کو دیکھ کے کیسا ریاکٹ کرے وہ آقیف تھا اس کے چڑھ سے ہاں ٹھیک ہے جاؤ ہم آ رہے وہ ازائی سے کہتا اسے نکلنے کا کہہ چکا تھا وہ مہرمہ اس نے جھگتے پوچھا اسے مہرمہ نہیں دکھی تھی تو مارے تجسس پوچھ ہی لیا وہ بات لے رہی ہیں زین نے بینیازے سے کہا اور کبرت میں مو دیئے نئے شرط نکالنے لگا اس کے جواب پر نور نے جھٹکے سے سر اٹھا کے زین کو دیکھا پر وہ تو بینیاز بنا اپنے کام میں مصروف تھا پھر بینا کچھ بولے وہ دباہاں سے نکل گئی دل میں چلن کے ایک اور جنگاری چلی تھی نہیں مہرمہ بی بی ایسے نہیں چھوٹے شانس آئی اگر میرے نہیں تو تمہارے بھی نہیں ہونے دوں گی اب تو اتنا بڑا ہتھیار ہاتھ لگا ہے بس ایک بار صوبوت آٹھا ہے میرے پاس وہ دل میں سوچتی ڈائننگ کی طرح پڑ گئی وہ شیشے کے سامنے تیار ہوتے پوری طرح سے زین کو اگنور پڑھ رہی تھی اور یہی بات زین کو چڑھا گئی تم مجھے یہ نہیں صحیح زین شاہ کوئی اگنور کر رہی ہو اس کے سر پہ سوار ہوتا غصے سے بولا ساتھ میں روہ بیٹھاڑا مہرمہ اس کی بات پر بلکل کار نہیں دھرا اور اپنے کام میں مگن رہی اس سے پہلے زین اسے پکڑتا اور فوراں سے دور ہوئی اور زین کو دیکھنے لگی کیا کر رہی ہو یہ میں کیا کر رہی ہو یا آپ پوری پوری رات آپ مجھے جگہ کے رکھتے ایک دو گھنٹے بھی نہیں گزرے میں سونے کو کہ آپ مجھے اٹھانے کے جاتن کرنے لگ جاتے میری آنکھیں بھی نین چھاتی ہیں غصے سے اسے جاتانے لگے جبکہ اسے شکایت پہ زین نے اپنی حسی ضبط کی ارے میری سنڈریلا میری سنو وائٹ میری روپینزل میری وہ مزید کچھ بولتا مہرمہ اسے ٹوکا بس کرے کچھ نہیں ہوں میں اس نے چڑھ کے کہا اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو جب میں چلا جاؤں تو سو جانا ہو کہ پیاس اسے پچکا رہا ہاں ہاں نین تو میری بہن ہے جب بلاؤں گی تب آج جائے گی وہ جل کے گویا ہوئی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یار زین سنجیدگی اسے کہنے لگا تو مہرمہ نے تشویش سے اسے دیکھا کیا یہی کہ نین تمہاری بہن ہے ذرا سالی صاحبہ سے کہو نہ تھوڑا خدمت کا موقع مجھے بھی دے مجھ پر بھی نازل ہو جائے تمہارا پہ کچھ بھلا ہو جائے گا اس کی اتنی بے دکی بات پہ مہرمہ کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا جسے دیکھ کے زین کا کہہ کا چھوٹا ہو اسے پیار سے خود سے لگایا نیچے کی طرح بڑھا رات کا پہر تھا شاہ ویلا کا ہر شخص گہری نیز ہو رہا تھا سوائے کمرے کے جہاں کی لائٹ ہون تھی اور اندر موجود نفوس ایک دوسرے سے لڑنے بھی زی تھے زین مجھے نید آ رہی مہرمہ نے مو فلائے کہا زین تو اسے چھوڑنے کی موڈ میں ہی نہیں تھا پر مجھے نہیں آ رہی وہ بے نیازی سے کہتا واپس اپنا چہرہ اس کے گرد میں چھپا گیا زین بہت زدیاب ہاں جی صحیح پہچانا آپ نے زیادہ باتیں مت کرو جسٹ فیل دا مومنٹ سگوشی میں کہتے اس کے کان کی لوگ پر ہونٹ رکھے وہ شرماتی لبھاتی اس کے پناہوں میں خید تھی اسی دوران پیچھے دروازے سے وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی اپنے مقصود بلیک ڈریس میں ملبوس چہرہ کالے کپڑے سے چھپائے کالی گہری آنکھیں چاروں اطراف دھڑائی ہاتھ میں موجود کوڈ لیے آکے بڑی ایک فریم رکھی تھی راہم شاہ کی اسے ہٹائی تو ایک لوگر برامت ہوا اس پر کوڈ ڈال کے کھولا مطلوبہ چیز نکالی اور جس راستہ سے آئی تھی وہی سے بہار نکل گئی روڈ پہ پہنچتے اپنی کالی ہیوی بائک پہ سوار ہوتے اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت نے جال بچھایا پھر ایک نظر پیچھے پریشان سے کھڑی ہویلی کو دیکھا دو انگلیوں کا اپس میں ہویلی کے طرف فائر کا نشانہ بنایا اور ہونٹوں سے دھول اڑائی آئی ٹو وات آئی وانٹ ٹاسک ٹن اپنی پری ٹیم کو میسیج پاورڈ کیا اور بائک تیزی سے وہاں سے لے اڑی زین ہمیشہ مجھ سے ایسا ہی پیار کریں گے نہ جانے مہرمانے کس احساس کے تحت پوٹھا ابھی تو کرنے نہیں دے رہی ہمیشہ کی بات کیا کرے ہو اور چڑھ کے بولا اہ مطلب وہ نہیں تھا چھوڑ دیں وہ خفا ہوئی ادھا دیکھو جانا تم سے ساری زندگی ایسی محبت کروں گا کب کیسے کیوں نہیں جانتا کچھ بھی سوائے اس کے کہ تم بہت عزیز ہو گئی ہو مجھے سمجھو محبت نہیں ضرورت بھی بن چکی ہو تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی خوف میں ڈالتا ہے تم بہت خاص ہو میرے لئے اور یہ میرا سچا جذبہ ہے تمہارے لئے وہ سچائی سے اپنی محبت اس پہ آشکار کر رہا تھا جس پہ وہ مسکرائی پتہ ہے آج وہ اپنا جرگے میں بزرگ آئے تھے کچھ دنوں کے لئے کہاؤں میں آئے ہیں مجھے بیٹی کی دعا دے رہے تھے وہ تو اسے ایسے بتا تھا پر مہرمانے چونک کے دیکھا بیٹا اس کی سرگوشی پہ وہ اسے دیکھنے لگا حیرانی سرگوشی پہ نہیں اس کے انداز بھی تھی جو کافی عجیب تھا کیوں تم نہیں چاہتی ہو ہمارے پیارے پیارے بچے زین نے اس کے کال سہلاتے پیار سے پچھا نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا اس نے جلدی سے صفائی دی کیا پرابلم ہے میری جان مجھ سے شیئر کرو نا اسے اپنے بازوں میں خید کیے دوسرے ہاتھ سے اس کے بعد سہلاتا وہ اس سے وجہ دیافت کرنے لگا اس کے عجیب بہے ہوئے اور پر بیٹا کیوزین بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے اس نے دماغ کے ساری سوچوں کو جھٹلائے ایک مختلف سوال کیا ہاں بالکل ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ ہوگی تم پریشان کیوں رہی ہو بیٹی وارث نہیں ہوتی پر کسی کو خوشی نہیں ہوگی جو بیٹے میں ہوتی ہے اس کی پریشانی اب بھی وہی تھی کسی کا ٹھیکہ میں نے نہیں لے رکھا ہے ہاں میری اولاد ہوگی یعنی میرا خون تو میری وارث بھی ہوگی اور لڑکیوں کو وراست میں اسلام نے بھی حصہ دیا ہے یہ سب ہماری جہالت ہے لیکن میں ایسا نہیں ہونے لوں گا دیکھ لینا میں اپنی بیٹے کے لئے بھی وہی سب کروں گا جو لوگ اپنے بیٹے کے لئے کرتے ہیں اس کی پیدائش پر پورے گاؤں میں مٹھائی بٹواؤں گا اور کپڑے بھی تقسیم کرواؤں گا جیسے حویلی میں بیٹوں کی خوشی میں باٹتے ہیں اسے حج کے اپنے ساتھ رکھوں گا تاکہ سب کو پتہ رہے سید زین شاہ کو اس کی بیٹی کتنی عزیز ہے اور جذب کے عالم میں اپنے دل کے حالت بیان کر رہا تھا اس کے لہجے میں اپنے خون کے لئے دنیا جہاں کی محبت تھی ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ اس سے محبت ہو جائے مجھے زین نے شرارتاں کہا جس پر محرمہ نے اسے ٹوکا میرا پیاس شیئر کرنے کا سوچے گا بھی مت میں بہت ٹچی ہوں اپنی چیزوں کے لئے ارے میری جان تم تو زین کی دھرکن ہو اس کے گالوں کو ٹھومتے زین نے اسے سینے میں چھپا لیا تھا وہ بھی اس کی باتیں سنتی پر سکون ہو گئی مسکی نے وہ فائل اپنی ٹیم کے سامنے رکھی جو کل رات ہی وہ شاہ حویلی کے خفیہ لاکر سے نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی ٹیک اٹ بہت ساری انفوز ہے اس میں زہیب نے وہ فائل فوراں لوکر میں رکھ دی تھی جس کا کوٹ بس ان ساتھیوں کو پتا تھا ہم اپنی منزل کے بہت قریبے فاتح کے جملے پر ان سب کے چہرے پر مسکرار ہٹ آئی تھی آتی بھی کیوں نہ یہ ان کی سالوں کی محنت تھی رات کے پہر وہ خوابوں کی دنیا میں گم گرم بستر کے آگوش میں تھی جب اسے اپنے آس پاس ایک مخصوص پاپ فیوم کی سمیل محسوس ہوئی پھر اپنے چہرے پر کسی کے ہاتھوں کا لمس جس میں شناسائے کی رمک تھی پہلے پہل تو وہ قسمسائی پھر پڑ سے آنکھیں کھولی کہ یہ لمس اور یہ خوشبو ابراہم ہرائیما کے لبوں سے ہلکی سے سرگوشی نکلی تھی انکھوں کے اندھیرے کے باس وہ کچھ بھی دیکھنے سے کاسے تھی پھر بھی ہاتھوں سے محسوس کرنے کی کوشش کی تو مقابل نے ہاتھوں کو اپنے بھاری ہاتھوں کی قید میں لیے وہ بھی نہ کرنے دیا ابراہم ہرائیما نے روحاں سے آنداز میں پکارا دل تڑپ رہا تھا اس شخص کو دیکھنے کے لیے اسے محسوس کرنے کے لیے اور وہ بے فکر بے پرواہ بنا اس کی ہر چاہت کو رد کر گیا تھا ابراہم پلیز کچھ وہ مزید کچھ بولتی کہ مقابل کے بھاری انگلی اس کے شگرفی لبوں پر ٹھہری تھی تھوڑی دیل میں اسے لگا جیسے کمرے میں کوئی نہیں اس نے فوراں لائٹ آن کی واقع کوئی نہیں تھا پتہ جس سے باہر کے جانی بھاگی اپنے کمرے سے باہر نکل تو اس نے ابراہم کا نام چلا چلا کر پکارنا شروع کر دیا اس حالت میں اسے کوئی دیکھتا تو پاگل کہہ سکتا تھا ابراہم سب بھاگتے اس کے کمرے میں آئے تھے جو پاگلوں کی طرح کمرے کے ایک ایک چیز کو ہٹا ہٹا کے دیکھ رہی تھی البتہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا پہ دل تو دل ہے ہرائے ماں میرا بچہ دادیا کے بڑی ساتھ آمینہ شاہ بھی تو جھٹکے سے دور بھی آج مہین بعد اس نے ابراہم کا نام لیا تھا وہ بھی ایسے ونہ تو شروع سے خاموش طبعہ تھی ابراہم کے جانے کے بعد تو لفظ اسے روٹ گئے تھے کوئی میرے پاس نہیں آئے گا بلاو ابراہم کو وہ ایسے نہیں جا سکتے ہاؤ نو نو بلاو پلیز اچھے لاتے ہوئے کہتے رونے رگی سب کے حواظ اس کی اگلی حرکت پہ اڑے تھے یہ کیا کری ہو ہری فاطمہ شاہ حیرانی سے بولی جو سامنے ٹیبا سے چھوٹی اٹھائے ہاتھوں پر رکھت چکی تھی بلاو اسے ونہ میں جان سے مال لوں گی خود کو تنگ آگئی ہو میں اس زندگی سے یہ وہ نہیں اس کے اندر کو فریسٹریشن بول رہا تھا ہرائیما آہان شاہ نے سمجھانا تھا کیونکہ سیچویشن سب کے کنٹرول سے باہر تھی نہیں نہیں کچھ نہیں ابراہم کو بلاو وہ کچھ سننے کے موڑ بھی نہیں تھی ابراہم سے پیار کرتی ہو مہرما کے سوال پہ ہرائیما سمیت سب نے اسے چونک کے دیکھا ہاں بہت پیار کرتی ہوں وہ جھٹ سے بولی جھوٹ تم نہیں بس وہ پیار کرتا ہے مہرما اس کی بات ہوا مڑائے میں بھی کرتی ہوں اسے دل ہے جو گویا ہوئی سب پہلی بار اس کا بدلہ انداز دیکھ رہے تھے تو خود کو کیوں ہرٹ کر رہی ہو ایسے تو وہ بھی ہرٹ ہوگا نا میں تو مہرما کی بات پہ وہ سوچنے لگی کیا میں تو تم اسے ہرٹ کرنا چاہتی ہو نا تم اسے بدلہ لے رہی ہو نا اسے تقلیب دے کر مہرما بہت آرام سے اس کے قریب جاری تھی جبکہ وہ وہ حواظ باختہ سے اپنی محبت کا حقین دلائی تھی جو اب بھی اپنی ہوش اور حواظ میں نہیں تھی نہیں ایسا نہیں ہے میں چاہتی ہوں وہ سامنے آ جائے ہرائما کے آسو تیزے سے بہنے لگے وہ تم سے ملنا آیا تھا مہرما کے سوال پہ اس نے فورا اسبات میں سری لائے اس کا مطلب وہ صرف تم سے ملنا چاہتا ہے وہ تم سے پیار کرتا ہے اور تم اسے جانے انجانے میں تقلیب دے رہی ہو میری جان وہ پیار سے کہتی نائف اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھ چکی تھی پر حرائما نے کوئی ریسپونس نہیں دیا کیونکہ اس کا دھیان اس طرف سے ہٹ کے محرما کی باتوں میں لگ گیا تھا کہ وہ صرف اس سے ملنے آیا وہ صرف مجھ سے ملنے آئے تھے ہاں وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے میں نے سب کو بلا دیا اب وہ ناراض ہو جائیں گے وہ فکرمندی سے پوچھنے لگی نہیں جن سے پیار کرتے اس کی گلتیاں درگزر کر دیتے ہیں پھر بیٹ اپ نیکس ٹائم ملے تو تم معافی مانگ لینا سمپل وہ پیار سے اسے پچھکا لی لگی کیونکہ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا اوکے وہ مسکرائی مجھے نیند آ رہی تو میں سوچاؤں اس کے پوچھنے پر محرما نے اس بات مسئلہ آئے اور اسے لٹاتے لیٹتا دیکھ اس پہ کمفرٹر ڈال دیا سنو محرما جانے لگی تو ہرائما نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے سوالیں نظروں سے تک نہیں لگی تم بہت بہت اچھی ہو تھینکیو بابی کرل وہ پیار سے کہتی اُڑ گئی سب نے ایک نظر سوئی ہرائما پر ڈالی جو خود کو پرسکون کرتے آنکھیں بند کر چکی تھی دلی دل میں سب نے محرما کو داد دی تھی کیونکہ جتنی پاگل وہ ہوئی تھی بہت مشکل تھا اس کا نارمل ہونے میں تم نے کالا جادو کیا ہے میری بہن پر سب کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے ہم سب نے دیکھا کیسے تم نے اسے سلا دیا تم نے کچھ تو کیا ہے یوار اس نے فوراں سے خود کو گلت بولنے سے روکا دل تو کرا تھا سر فاردی سپاکر لڑکی کا لیکن زین نے اس کا ہاتھ دبا کے اسے احساس دلایا اس کے لفظوں کا تو وہ خاموش ہوئے زین کو دیکھنے لگی جس نے پہلے تو اسے دیکھ کے نفی مسئلہ لیا پھر غصے سے نور کو دیکھنے لگا تمہارا مسئلہ کیا ہے پڑھا ہونا ہوتا تو سمجھ آتا کہ مہرمہ نے کیا کیا ہے کوئی کالا جادو نہیں ہے بس مائن گیم ہے عجیب پرانے زمانے کے خالہ جائے آپ سب اب کمرے میں میں بھی تھکا وہاں ہوں اور فیلحال سکون چاہتا ہوں تماشا پھر کبھی لگا لینا اپنا غصہ وہ اس پر اتارتا مہرمہ کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرح پڑ گیا تو سب نور کو غصے سے دیکھ کے چلے گئے پہلی بار آمینہ نے بھی نور کو ہی گھرا تھا کیونکہ وہ بھی ڈر گئی تھی اپنی بیٹی کے حالت دیکھ کے تم نے اچھا نہیں کیا مہرمہ دیکھنا ایک بار ہی ایسا وار کروں گی یاد رکھو گی اور کیا کہا میں انپڑ کوئی نہیں شاہ سائی آپ کی پڑی لکھی بیوی پڑا لکھا ہونے کا پورا پورا ثبوت دے رہی تھی جب آپ کو پتا چلے گا تب دیکھا پڑا لکھا کون ہے وہ زیخن لہجے میں گویا ہوئی اور اپنے کمرے کے جانب بڑھ گئی اگلے دن صبح ہی سب ہرائیمہ کا موڈ اچھا کرنے کے کوشش کر رہے تھے سب سمجھ رہے تھے کہ اس نے خواب دیکھا ہے وہ بھی پہلے کی طرح خاموش ہو گئی تھی پر اسے یقین تھا اس کا برام دوبارہ اس سے ملنے ضرور آئے گا زین کی سنگت میں زندگی حسین ہے سے حسین تر ہو گئی تھی وہ شخص محبت کرنا نبھانا تو جانتا تھا ہی پر محبت کروانا بھی جانتا تھا وہ تھا ہی محبت کے قابل بیٹ گراؤن سے ٹک لگائے محرمہ اسے کے بارے میں سوچ رہی تھی آج صبح ہی وہ اتنی پیار بھری باتیں کر کے گئے تھا کہ اسے یاد کرتے محرمہ کے عارض لمحی میں گلاب بھی ہو گئے تھے وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب تھار کی آواز سے دروازہ کھلا تو محرمہ نے چونک کے ذین کو دیکھا اسے کچھ غلط ہونے کا حساس ہوا ایک تو زلدی واپس آنا اور اس کا چہرہ اس کے غصے کا پتہ دے رہا تھا آنکھیں حد تک سرک تھی یادن کی فولی رگے اور ہاتھ کی رگے سفیر چھر سے واضح تھی چہرہ بھی خون چھلکاتے جیسا تھا وہ اب بھی پدھ بنے اسے ہی دیکھ رہی تھی جب وہ غریب آیا اور کچھ دوائے کے پیکٹس اس کے سامنے پھینکی مہرمہ حران ضرور ہوئی پر اسے جذبات چھپا نہ آتا تھا تب ہی تاثرات بدلتے نہ سمجھی سے زین کو دیکھنے لگی تو سخت تیوہ لیے اسے ہی دیکھا تھا کیا ہے یہ اس کے سوال پر زین کا کہکا گنجا تمسکھرانہ کہکا پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے مجھے کیوں جیٹ کیا ہاں وہ پوری شدہ سے دھاڑا تھا باہر کے لوگوں نے بہت خوبی سنی آواز پر چونکہ وہ واننگ دیکھ رہا تھا کہ کوئی اوپر نہ آئے جب ہی سب خاموشے سے کھڑے تھے سوائے نور کے جس کے چہرے پہ جیت کی خوشی تھی زین کیا کہہ رہے ہیں مہرمہ کی آواز حدد جیت نرم تھی میرے جذبات مزاق ہے نا تمہارے لیے کیوں کھیلا میرے پیار سے زین کی آواز اب بھی تیز تھی وہ غصے سے پاکل ہو رہا تھا کہ وہ کب سے بے وکوب بنتر آئے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ سب کیا ہے مجھے نہیں اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی زین موبائل کے سکرین سامنے کی جس میں وہ وہی دوائیاں کھا رہی تھی پل میں مہرمہ کے چہرے کا رنگ بدلہ رنگت سفید ہوئی تھی اپنی بے وکوبی بھی غصہ آ رہا تھا وہ جانتی تھی یہ کس کا کام ہے اب وہ ہونے سے روک بھی سکتی تھی پر اب پانی سر سے گزا چکا تھا اس کی لاپرواہی عذاب کی صورت اس کے سامنے کھڑی تھی مہرمہ آدل خانزادہ کے لئے پہلی بات سیٹویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی وجہ بھی تھی سامنے کھڑا شخص اس کی آتی جاتی سانسوں کی زمانت بن چکا تھا مہرمہ کہو کہ تم نے یہ دوائیاں نہیں کھائی میں اس ویڈیو کو جھٹلا دوں گا تم صرف اپنے الفاظ کمان دے دو میں آنکھوں دیکھا جھٹلا دوں گا زین کی لفظوں نے اسے اندر تک جھنجوڑ دیا شخص آخری حد تک اس پر بھروسہ کرنے کے لئے تیار تھا پر وہ آنکھوں دیکھا کیسے جھٹلا تھی مہرمہ کے جھکی نظر زین کو اپنا چھواب مل گیا تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ میں دونوں جہان میں تمہارا ساتھ مانگتا تھا اپنے رب سے پر تم جیسی دھوکے باز عورت مجھ سے محبت کرناڑا کرتی رہی تاکہ یہاں سے بچ سکو کسی کو وعدہ دیا تھا کیا جو شوہر سے بے وفائی کر گئی زین ہاں تم نے بھروسہ توڑ دیا میرا اعتبار کا گلہ گھوڑ دیا میرے مان کو کچھی کچھی کر دیا اور تمہیں کوئی بچتا ہوا نہیں ہے مہر وہ ٹوٹے ہوئے لہچے میں بولا نہیں زین ایسا نہیں ہے ٹھوٹ نہیں سننا مجھے مجھے تم پہ رتی برابر بھروسہ نہیں ہے تو میں مجھ سے ابھی اولاد نہیں چاہیے تھی تم مجھے بتا دیتی میں ظالم شوہروں میں سے نہیں ہوں تو تمہاری بات نہ سمجھتا یا تمہاری ساتھ زبردستی کرتا حقیقتا تمہیں میرے بچے کی ماں بننا ہی نہیں تھا مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہونا اٹھیکھا اس کی بیعتباری روٹ پہ تھی ہوتی بھی کیوں نہ دھوکہ تو ملا تھا اسے اور مہرمہ کی زبان کو تو کفل لگ گیا تھا وہ کوئی صفائی دینے کی حالت میں ہی نہیں تھی نہ ہی زین سننے کی حالت میں تھا مہرمہ کوئی پشتا ہو رہا تھا کہ کاش زین سے بات کر لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی زین میری بات سنیں اب اسے سمجھانا چاہتی تھی پر وہ کچھ سننے کی موڑ میں نہیں تھا تم نے جو کرنا تھا کر لیا پر اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں اسے غصے سے کہتا ہے نیٹی کے جانے بڑھا مہرمہ بھی فوراں اس کے پیٹھے بھاگی اسے زین کے رادے بہت خطرناک لگے تھے جس بات میں انسان ہمیشہ غلط فیصلے دیرتا ہے یہی حالت اس وقت زین کی بھی تھی اب دیکھنا یہ تھا کہ زین کا فیصلہ ان کی زندگیوں میں کیا تباہی لاتا ہے وہ جیسے ہی نیچے آیا سب اس کی جانی متوجہ ہوئے نکاح کا انتظام کریں میں کل ہی نور سے نکاح کروں گا اس کے الفاظ مہرمہ کی روح تک جھنجور گئے اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی وہ شخص کیسے اتنی آسانی سے یہ بات کہ گیا زین اس کی مدھم سرگوشی قریب کھڑے زین نے بخو بھی سنی لیکن صفاق بنے اگنور کر گیا لینے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے اگر بلفارس کوئی معقول وجہ تھی تو اسے اعتماد میں لینا چاہیے تھا دھوکہ دینے کے پیچھے کوئی اچھا گمان وہ نہیں کر پا رہا تھا کیسرگوشی اگنور کیے وہ مزید گویا ہوا پوری حویلی سچائے گا آخر کو گاہ والوں کو پتا چلنا چاہے کہ ان کا سرداز شادی کرنے جارہا ہے جشن تو منائے جائے گا اس کے الفاظ مہرمہ کو اپنے کانوں میں سیسے کی طرح انڈیلتے ہوئے محسوس ہوئے آنکھوں بے اقینی ابری تھی آسوں کریلا نیلی آنکھوں سے بہ گیا کئی موتی نیچے گر کے بیمول ہو گئے پر وہ تو ایسے کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ گھر کے کچھ افراد افسوس ازین کو دیکھ رہے تھے وہیں زیادہ تر خوش تھے جیسے وہ یہی چاہتے تھے نور کو تو لگا جیسے اس نے سب حاصل کر لیا تین یہ کیا بکواس ہے ہوش میں آتے وہ اس کے روبرو کھڑے دھاڑی تھی آواز نیچے رکھو اور تمہیں کس نے حق دیا مجھ سے سوال کرنے کا ونی میں آئی ہو اوقات کیوں بھول رہی ہو محرمہ کے اندر تو جان ہی باقی نہیں رہی کچھ ہی لمحوں میں وہ من چاہی بیوی سے ونی میں آئی ہوئی بیوی ہو گئی لوگ اتنا جلدی کیسے بدل جاتے ہیں ابھی صبح ہی کی تو بات تھی وہ اس سے محبت کے دعوے کر رہا تھا وہ اسے ساکت چھوڑتا باہر کے جانے پڑ گیا ملازم بھی یہ تماشا دیکھتی اپنے کام کی طرف پڑ گئے دادا دادی افسوس سے اپنے پوتے کو دیکھتے رہ گئے وہیں آہان صاحب واضل کو حویلی کی سجاوٹ کا سمجھا رہے تھے جو چیز جس کی اسی کی رہتی ہے دیکھ لو محرمہ نور کی آواز اسے ہوش میں لاپٹکا سب کی نظریں اگدم نور پہ اور پھر محرمہ پہ اٹھی گویا دیکھنا چاہتے تھے اب کس کے دم میں بولو گی وہ تو جا چکا جس کی وجہ سے اونچی اڑانے اڑ رہی تھی نا چھاتے ہوئے عشاء کی آنکھوں میں آسوا گئے تھے شوہر باتنے کا درد جو جانتے تھی محرمہ سخت تیوالی نور کے جانے پڑی ایک پل تو اس کی آنکھوں کی سرکھی نور کو ڈرا گئی مگر فی شادی کا سوچ کے جھرے پہ مسکرہات سجالی زین کوئی چیز نہیں ہے جسے چھینہ چھپٹی سے حاصل کر لیا جائے تم نے جو آگ لگائی ہے اس میں تم خود ہی جلو گی تم زین کو حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ میرا تھا میرا ہے اور میرا ہی رہ گا اسے بنایا ہی محرمہ کے لیے گیا ہے صبح تک زین خود یہ رشتہ ختم کر دیں گے اور مجھ سے معافی بھی مانگیں گے یہ وعدہ ہے محرمہ زین شاہ کا تم سے سخت نظر اس پر ڈالتے وہ اوپر کی طرف بڑھ گئی اس کا لحظہ اتنا پختہ تھا کہ نور کے چرے پہ خوف سمن لیا وہاں موجود ہر کوئی حیران سا ہوا اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ لڑکی اتنا بڑا دعویٰ کر کے جا چکی تھی پھر ابھی وہ محرمہ کو جانتے نہیں تھے اس نے ہارنا نہیں سکھا تھا مساصل کوشش سے جیتنا سکھا تھا دادہ دادی ہرائمہ اور عشاء دل سے اس کے لئے دعا کو تھے چھوڑو یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے بھائی کل تو میرے بیٹے کا نکاح ہے میں تو سارے ارمان نکالوں گی فاطمہ شاہ خوشی سے نحال ہو رہی تھی کیسی ماں تھی کسی دوسری عورت کی نفرت میں اپنے بیٹے کی قرب زدہ آنکھیں نہ پڑ پائی رات کے وقت حویلے میں گہری خاموشی تھی جہاں سب سکون سے سو رہے تھے وہیں وہ نازک دل لڑکی جائے نماز بیٹھی اپنے رب سے دعا کو تھی آسو کالوں کو بھیکے ہو رہے تھے یا اللہ میری مدد کرنا تو میرے ہر راہ سے واقف ہے تو جانتا ہے میری راہ دے کلت نہیں مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا کر میری راہیں آسان کر ان راستوں کے رکاوٹے سمیر دے یا اللہ مجھے اس مشکل وقت میں ثابت قدم رکھنا مجھے اپنے شوہر کا دل بھی جیتنا ہے وہ کھویا ہوا اعتبار دوبارہ حاصل کرنا ہے زین کا دل میرے لئے نرم کر دے تو ہر شئے پہ خادر ہے ان کے دل کی بدکمانیاں دور کر دے میری راہوں کو روشنیوں سے بھر دے خود کو سکون دے کر وہ سجدے میں گئی تو سجدہ طویل ہو گیا آہستہ آہستان سکھوش گئے تو وہی نین مہربان ہو گئی وہی دوسری طرف زین گاڑی سڑکے کورنر پہ روکے ڈیک سیٹ پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اس کا دل تڑپ رہا تھا آج جو وہ کر کے آیا تھا اسے کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا آنکھیں سرک ہو رہی تھی نیند روٹ کے بیٹھی تھی آسمان کو دیکھے کھلا میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا اس کا دل اسے دعائی دے رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی محبت رسوا کر آیا وہ کیسے اس لڑکی کا دل توڑا آیا جس کا راج اس کے دل پر پورے حق سے ہے جبکہ دماغ بھڑکا رہا تھا کہ مرد میں اتنی آنا تو ہونی چاہیے کہ خود کو دھوکہ دینے والی عورت کو ماف نہ کرے وہ تنگ آ گیا تھا دل و دماغ کی اس سر جمک سے آخر کو دل کی سنتا وہ گاڑی گھر کی طرف مور گیا اسے سجدے میں سوتے دیکھ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اس کے چہرے پر آنسوں کے میٹے میں تنشان تھے جو زین کے درد کو مزید بڑھا گئے باہوں میں بھرے اس کے نازک وجود کو بیٹھ پر لٹا دوسری طرف کونیوں کے بھر لیٹے اسے دیکھنے لگا کتنا پورنو ٹھہرا تھا گوڑیاں جیسی معصومت بھلائے لڑکی دھوکا کیسے دے سکتی ہے دل نے پھر سے دوہائی دی اور اب کی بار زین نے دماغ کی کوئی بات نہیں سنی وہ بس ٹک ٹک کی باندھ اسے دیکھے گیا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ لڑکی اس کے لئے کتنی ضروری ہے جواب فوراں دل نے دیا وہ شاید اسی سوال کے انتظار میں تھا اتنی کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے اس کی موجود کی تمہاری سانسوں کے لئے ضروری ہے وہ وہیں اس کے پہلو میں لیٹ گیا آنکھیں بن ہونے سے پہلے وہ ارادہ کا چکت تھا اس کے راتے صبح ہی معلوم ہو سکتے تھے پر وہ اپنی سوچ پر مطمئن ہو گیا تھا دل و دماغ کی لڑائی میں دل جیت گیا اس رب نے دل میں ہی تو نرمی ڈالی تھی کیسے ممکن ہے کہ اس سے مانگو اور وہ خالی ہاتھ لوٹا دے صبح محرمہ کی آنکھ کھلی تو شیشے کے سامنے نقصقصہ تیار زین کھڑا تھا اسے لگاو نکاح کے لئے جا رہا ہے جبکہ اس کا ارادہ نیچے جا کے نکاح سے منع کرنے کا تھا محرمہ کے ساتھ کچھ بھی بات ہو وہ بے وفائی کا توک اپنے گردن کا ہار ہرکز نہیں بننے دے گا وہ اپنے رشتے سے دگا ہرکز نہیں کرے گا وہ فوراں زین کے سامنے کھڑی ہوئی جو اب اسی کی طرف مڑے سوالی نزوست اسے دیکھنے رکھا دیکھنا چاہتا تھا کہ اب وہ کیا کرتی ہے زین آپ کو اپنے گے کا سرہ پشتا ہوا نہیں اس نے افسوس سے کہا تو زین نے ایور اٹھکائے کہ کیا مانا کہ نکاح کا ارادہ ترک کر چکا تھا پر محرمہ بھی اس کی نظر میں معافی کے قابل نہیں تھی دھوکہ تم نے دیا سوال کرنے کا حق نہیں ہے تمہارے پاس وہ تو ٹوک لہجے میں گویا ہوا آپ بھی اتر گئے میرے دل سے وہ بھی آنسو روکتی بھڑک کے بولی کیونکہ اب ضبط ختم ہو رہا تھا شدید در میں آنسو بہن نکلے مقابل کی بے اتنائی اور الفاظ زہر کی مانین وجود میں بے وست ہو رہے تھے زین نے بے اکینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا ناچانے کی دل میں جبن ہوئی اس کی لفظوں سے پر فوراں ہی خود کو کمپوز کا ترک فیر گیا اسے جواب نہ دیتا دیکھو مزید گویا ہوئی محبت میں شراکت داری کی گنجائش نہیں ہوتی زین گلتی تھی صفائی دینے کا محقہ تو نہ دیا گیروں کے دیئے ثبوتوں پر جو یقین تھا سزا دے دیتے یوں بے میرے حق پر کسی اور کو شریک تو نہ کرتے پردہ پوشی کر لیتی یوں سریعام بے لباس تو نہ کرتے گستہ نکالتے میں سہ لیتی پر جذبات میں آ کر کسی اور کا ہاتھ تو نہ تھامتے تارس نہ آیا مجھ پر کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں ترد تکلیف عذیت بے بسی مہر اس نے طرف کے پکارا جھٹکے سے اسے خود میں بھیجتے وہ پچھلے کچھ گھنٹے کی ناراضگی فراموش کر چکا تھا اس کے سرکھ رنگت میں رونے کے پاس مزید سرکھی گھلی آنکھوں اور ہوتوں پر سخت ظلم ڈھائے گئے تھے جو زین کی برداشت سے باہر تھا کئی لمحے مانی خیزی سے سرکتے گئے کیوں دیا دھوکہ مہرمہ بہت محبت کرتا ہوں تم سے محبت نہیں میرا بے قز عشق ہے تم سے برداشت نہیں ہورا مجھ سے یہ سب وہ شدت جذبات میں آخر کار پوچھ ہی گیا مہرمہ نے اسے الگ ہوتے چہرہ اوپر اٹھایا نازک ہاتھوں کے پیلم بھرا دھوکہ نہیں دیا زین بس گلتی ہو گئی آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں اتنا کہ آپ کے بگر لمحہ گزارنا محالے میرے لئے میں آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں جاتی تھی میں آپ کو دمائیوں کا بتا کر آپ کی فیلنگز خراب نہیں کرنا جاتی تھی آپ کے خواب نہیں توڑنا جاتی تھی ویسے بھی کوئی دنوں کی بات تھی میں نے سوچا تب تک خاموش ہو جاؤں مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا میری مجبوری تھی زین ورنہ آپ کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی روتے ہیں بتانے لگی کیا مجبوری تھی مہر ایسی اس کے ماتے سے ماتھا ٹکائے وہ ہارے ہوئے لیچے میں بولا زین آپ سے شادی سے چند ماہ پہلے میرا ایک ایک ایکسیڈن ہوا تھا حالت بہت کرٹیکل ہو گئی تھی بہت مشکل سے ہو شائع تھا آہستہ آہستہ ریکووری ہوئی لیکن کچھ سمٹرمز کے بینا پر میرے ڈاکٹر نے کہا کہ گائنیکولوجسٹ کو دکھا دے پھر انہوں نے بتایا کہ بہتر ہے میں ایک سال تک شادی نہ کرو اور اگر ہو بھی تو ایک سال تک کنسیوم کرنا میرے اور میرے بیبی دونوں کے لئے ہی صحیح نہیں ہے میرے سیکشنز ہوتے رہے لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ شادی ہو گئی آپ نے اتنے دل سے بچوں کی خواہش کی تھی میرا دل نہیں کیا کہ میں آپ کو قدل توڑوں بس اسی لئے میں نے سوچا کہ کچھ منس کی بات ہے پھر سب نورمل ہو جائے گا پھر سب خراب ہو گیا زین زین نے اسے سختی سے خود میں بھیچا اسے اپنا آپ شرمندکی کے سمندر میں روبتہ محسوس ہو رہا تھا وہ کیسے اتنا گر گیا ایک بات بھی اپنی بیوی کی بات نہ سنی سب کے سامنے اسے زلیل کر دی اور بیچاری تو بس اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی اب وہ کتنا درد دے گیا مہرما بہت برا ہونا ماف کر دو پلیز میں جانتا ہوں میں نے بہت زیادہ ہٹ کیا ہے پر میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی دوبارہ تم پہ شک نہیں کروں گا پہلے پوری بات سنوں گا وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اپنی دل کی گہرائیو سے اس سے مافی مانگ رہا تھا وہ مسکرائی ہاں وہ ہٹ ہوئی تھی پر وہ اپنی گلتی سمجھ گیا تھا گلتی اس کے اپنی بھی تھی اگر وہ پہلی زین سے بات کر لیتی تو کوئی دوسرا اس کا فائدہ نہ اٹھا تھا اب جب خوشیاں دستک دے رہی تھی تو وہ کون ہوتی ہے ناشکری کرنے والی کلی تو اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ زین کا دل نرم کر دے زین آپ نور سے شادی کرنے والے تھے وہ فوراں اپنے مطلب کے بات پہ آئی نہیں سوری جانا وہ غصے میں کہہ دیا تھا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا پر تمہاری قسم تم سے ناراض کی اپن جگہ پر پر ابھی منع کرنے جا رہا تھا تمہاری جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا وہ آجیسی سے اپنی بات سمجھانے رکھا تو چلے پھر چلتی منع کریں وہ چھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کر جانے لگی اس کی بیتاوی پر زین مسکرا دیا اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی چاہ کر سب کو بتا دے کہ دیکھ لو زین صرف اپنی مہرمہ کا ہے چلتے ہیں پہلے فریشت ہو جاؤ اس کی بات مانتی ہو کپڑے لیے باتروم کی طرح بڑھ گئی دونوں ایک ساتھ ہی نیچے اترے تو سب کی نظروں نے انکجازہ لیا دونوں کے چلے پہ سنجیدگی تھی البتہ مہرمہ کی سنجیدگی پہ بھی مسکان کی آمیزش تھی بند کرو تیاریا کوئی شادی نہیں ہو ری اس کی سخت آواز پیس اپنے حیرانی سے سے دیکھا نور بھی فوراں کچھن سے باہر آئی زین شادی کوئی مزاق نہیں ہے اہان شاہ نے غصے سے کہا یہی تو بابا سین شادی کوئی مزاق نہیں ہے پھر بھی آپ نے مجھے نہیں روکا بجائے مجھے سمجھانے کہ آپ میرا ساتھ دینے لگے میں اپنی بیوی کے ساتھ گلٹ کر رہا تھا آپ کو مجھے سمجھانا چاہئے تھا پر آپ نے بھی الٹا مجھے ہی سپورٹ کیا وہ بہت چالاکی سے ان کی بات ان پر اُلٹ گیا تھا کہ ایک ہی پل کے لئے انہیں بھی چھپ لگ گئی زین کے اکر ٹھکانے آنے پر ارہام شاہ نے سب کا سانس دیا ورنہ وہ پوری رات اپنے پوتے کے لئے پریشان رہے تھے زین تم کیا کہہ رہے ہو فاطمہ شاہ نے تہامل سے پوچھا میں بس یہی کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی شادی نہیں کر رہا میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا وہ بھی تہامل سے گویا ہوا تم چادو کرنی کیا چادو کیا تم نے کل تک چھوٹے سائی ٹھیک تھے نور چیخ کے بولی تو مہرمہ سے پہلے زین نے غصے سے دیکھا تمیز سے بات کرو میری بیوی ہے اور ایک بات کان کھول کا سن لو میری پرسنل لائف میں انٹرفیر کرنا بند کر دو اس بار میں نے معاف کر دیا ہے نیکس ٹائم تمہیں میرے کہہر سے کوئی نہیں بچاک سکے گا زین کی اس قدر سختی پر نور کی آنکھیں خوف سے فیلی اس کا اشارہ ویڈیو بنانے کے طرف تھا سمجھ گئی باقی سب کے سر سے بات بڑی تھی بس یہ ضرور سمجھ گئے کہ لڑائی کے پیچھے نور کا ہاتھ تھا اندور کے زبان تو تالو سے چپک گئی تھی حدہ سائی تمیز تو آپ نے بھی نہیں دکھائی اپنی بیوی کے ساتھ ہم سب نے کل دیکھا تھا وازل نے تنزیہ کہا تو زین کے ٹھرے پر شرمندہ کی در آئی صحیح کہا گلت تھا میں پر سید زین شاہ اتنا کمزف نہیں کہ گلتی پر ڈٹا رہے اور معافی نہ مانگ سکے میں نے آپ سب کے سامنے ویڈتمیزی کی تھی تو آپ سب کے سامنے معافی مانگوں گا وہ جانتا تھا بیوی کی عزت تب ہی ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کی عزت کروائے زین اس کی ضرورت نہیں ہے اکیلے میں مانگ لینا ابھی سارے ملازم کھڑے میاں بیوی کا معاملہ اکیلے میں سلجھا لو آہان شاہ نے روکا بابا سائن جب سب کے سامنے ڈانٹا تھا تب تو آپ نے نہیں کہا تھا سارے ملازم ہیں اکیلے میں ڈانٹ لینا جب گلتی کرنے میں شرم نہیں آئی تو معافی مانگنے میں کیسی شرم میں چاہتا ہوں اس گھر کا ایک ایک ملازم بھی میری بیوی کی حیثیت جان لے ایم سوری مہرمہ اس کے مکمل بولنے سے پہلے مہرمہ نے ہاتھ پکڑتے نفی میں سلجھ لیا ہاں اس نے چیلنج کیا تھا کہ وہ معافی مانگیں گے پر اسے بالکل قبول نہیں تھا اس کے سائنی کا اثر کسی کے سامنے بھی چکے مجھے کوئی گلہ نہیں ہو پیار سے کہتے اس کے سینے سے لگی تھی وہ بھی اسے حصار میں لے مسکرہ دیا وہ ان سب کو سکتے میں چھوڑے باہر کے جانے بڑھ گیا مہرمہ بھی اس کے ساتھ ہو لی سنو بیوی تیار رہنا رات کو باہر جنل کریں گے اور پھر وہ کہتا خاموش ہوا تو مہرمہ نے ایکسائیٹڈ ہو کے پوچھا اور پھر پھر اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا نہیں بلکہ بیٹروم میں کر کے دکھاؤں گا اس کی بے باگ گفتہ گوپے مہرمہ کے کال سرکھ ہوئے وہ اس کے گلاب چھلکاتے کالوں کو ٹھومتا کاری حویلی کی حدود سے نکال جکا تو مہرمہ بھی مسکرات ہوئے اندر گئی امار رحمہ کا کیس ڈالو کی اس میں عبا کے بولنے پر امار چھوکا پھر کچھ سوچتے ہیں افہی میں سریلایا میں نہیں چاہتا رحمہ دوبارہ وہی سب فیس کرے بہت مشکل سے اسے یہاں لائیا ہوں اس آدمی کے خلاف ہمارے پاس بہت سے ثبوت ہے جو اس کی رہائی کبھی نہیں ہونے دیں گے امار کے کہنے پر سب نے ہاں میں سریلایا وہ سب اس وقت ایک کرمنل کی فائل تیار کرے تھے اور اس کے خلاف کچھ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے فائل پوری طرح سے تیار تھی یا آفیا کی فائلیں اسے بھی مرچ کرو اسی کے ساتھ ڈاکٹر ارہام نے فورنسک سے بھیجی ہے فاتح نے اندر آتے ہی کہا اور فائل ایبا کے چانی بڑھائی جو اسے اپنی ہاتھ کی سپیڈ دکھاتے لیپ ٹاپ پہ چھوکی ہوئی تھی وہ سب اپنی باتوں میں لگے تھے پر اسی بیچے امار یہاں ہوں کے بھی ماسی مخیہ ہوا تھا تردناک ماسی مارسی رحمہ ایک یتیم لڑکی تھی سادہ دل خوبصورت مسکرانے والی دوسروں کی مدد کرنے والی نرم دل لڑکی سولہ سال کی عمر میں اس کی ملاقات حادثاتے طور پر مسکے سے ہوئی تھی جب ان کی کاری خراب ہو گئی تھی اور سنسان جگہ کی وجہ سے رحمہ سے لفٹر لینی پڑی تھی جو کیب میں وہی سے گزر رہی تھی ماسوم گنیاں میں اس کے کو بہت اچھی لگی تھی ان کے بات جت ہوئی اور پھر دونوں میں کافی پیار بڑھ گیا رحمہ صرف آپ ہی کہتی نہیں تھی بلکہ مانتی بھی تھی مسکے جب اسلام آباد آتی رحمہ سے لازمی ملتی لیکن ایک دن ناقابلے کین چیز ہوئی مسکے اور ان کی ٹیم نے قدر سنسان علاقے میں بنی ایک کچھی مارہ جو سمندر کے نزدک تھی پر ایٹ کیا تھا ان کا مقصد یہاں سے بحری سفر پر لڑکیوں کے سمگل کرنے سے بچانا تھا ان ساتھیوں نے مل کر بہت بہتدوری سے ان کے افاداتی کارڈز کا مقابلہ کیا اب ساری لڑکے ان لڑکیوں کو بین میں ڈال رہے تھے اور لڑکیا کالج اور یونیورسٹیز کی تھی جن کو مختلف طرف سے فسان کے یہاں لائے گیا تھا وہی مسکے اور عیبہ پوری عمارت کے چھانبیر میں کر رہی تھی کہ کوئی ثبوت ہاتھ لگ جائے سیکنڈ فلور کے کمرے سے کسی لڑکی کی سزکنی کی آواز سے آ رہی تھی مسکے نے پورتی سے دروازہ کھلا لیکن سامنے کا منظر دیکھ ان دونوں کی روح پنا ہوئی اپنی چھوٹی بہن کی حالت نے مسکے کا سارا خون خوشک کر دیا اس کے ساتھ زیادہ تھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی جگہ جگہ سے کپڑے فٹے تھے آنکھوں کی پتلیاں ساکے تو بینہ کسی حرکت کے پڑی سیسک رہی تھی جسم پر سخت دانتوں کے نشان تھے مسکے تڑپ کے اسے ہاتھوں کھسار ملیا رحمہ رحمہ میری جان اٹھو اٹھو نہ بچھا آپی کی بات سنو بیک اپ میرا بیبی وہ اس وقت کہیں سے بھی ڈینجرس مسکے نہیں لگ رہی تھی بے اختیار ایک آنسو ٹوٹ کے گرا اس معصوم کی حالت برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا سترہ سال کی یہ لڑکی مسکے کو آفیا کی آدھی لگئی وہ بھی ایسی ہی مری تھی خیال آتے ہی انہوں نے جلدی سے اپنی جیکٹ اتار کے اچھے سے اسے ڈھاپا اور امار کا آواز لگائی وہ فوراں سے ہسپیٹل تک لے گیا تھا تین گھنٹے کے مسلسل تھکا دینے والی اوبزرویشن کے بعد ڈاکٹر ارحام نے اس کے صحیح ہونے کے تلع دی تھی تب جا کے ان سب کی سانسوں میں سانس آئی تھی میں اسے آفیا نہیں بننے دوں گی رحمہ وکٹم نہیں بنے گی وہ سرفائیو ورک بنے گی وہ ایک عزم سے بولی تو سب نے ہاں میں ہاں میں لائی اس میں تم سب نے میرا ساتھ دینا ہے اس کے پاس رشتے نہیں ہیں ہم سب اس کے رشتے بن جائیں گے امار موم ڈیٹ کو بلاؤ اس کے کہنے پر امار ہاں میں سری لاتا کون ملان لگا کیسی ہو میری جان وہ کمرے میں آئے تو رحمہ چھت لیتے بینا کسی تاثر کے چھت کو گھو رہی تھی آپ ہی میرے ساتھ کیوں وہ کہتے مسکے کو پکڑے پوٹ پوٹ کے رونے لگی نہیں میری جان آسمائش کا وقت ہے سبر کرو چاندی ہو کہنا آسان ہے پر تم تو میرے بہادر بہن ہو نا اس سے پچکار تیوے پیار سے کہہ رہی تھی پردل خون کے آنسو رو رہا تھا آپ ہی میں نہیں ہوں آپ کی بہادر اس کی سسکیام اس کے سمیت باہر کھڑے ہر شخص کو تڑپا رہی تھی دھائی یہ کیا تم روئے ٹا رہی ہو دیکھو بند کرو رو نا تمہارے رونے کی وجہ سے میری بہن کی پیاری پیاری آنکھیں خراب ہو رہی ہے فاتح نے روحب سے کہتے اس کی پیاری آنکھیں صاف کی تو وہ حیرانی سے دیکھنے لگی ہاں بھائی ہماری بہن اتنی رو تو کب سے ہو گئی حادی اور زہب بھی اندر آیا پیار سے دیکھنے لگے بھائی امار خاموشے سے کورنر پر کھڑا دیکھ رہا تھا تو عیبہ فوراں میدان میں آئی لیسن تم سب کہاں آرہے اصل پیار بہنوں کا ہوتا ہے جو ہم تینوں میں عیبہ نے کس کے رحمہ کو گلے لگایا تو مسکے کے لب مسکر آئے رحمہ خاموشے سے ان سب کو اپنے لئے لڑتے ہوئے دیکھے تھی ابھی تھوئی دیر پہلے جو اسے اپنا آپ بے مول لگ رہا تھا اب کچھ انمول سا احساس ہونے لگا تھا اور یہی مسکے چاہتی تھی ارے جاؤ بھائی پیار بھائی کا ہوتا ہے نکھرے تو ہم ہی اٹھاتے ہیں ہے نا گڑیا ہادی نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس کے پیار کو محسوس کرتے رہے ماں بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا تو وہ تینوں عیبہ کو دیکھ کے ہز دیئے ادھر دیکھو میری طرف ٹال میں زیادہ پیاری بہن ہونا عیبہ نے اس کے نازک چہرے کو ہاتھوں میں لیتے پوچھا تو وہ دونوں کو دیکھنے لگی کل تک رشتے نہیں اور اب ایسے ملے تھے جو اس کے لئے لڑ رہے تھے کیسی ہے ہماری بیٹی ایک بھاری آواز پر سب نے دروازے کی جانی دیکھا جائے ایک ایجج کپل کھڑا تھا پر دونوں ہی اس عمر میں بھی بہت پیائے لگے تھے انہیں دیکھتے کب سے خاموش کھڑی مسکے کہ ہنٹوں پر مسکراہت آئی وہ رحمہ کے پاس آئے اس عورت نے بہت پیاس رحمہ کہا ماں تھا چومہ ما شاءاللہ میری بچی بلکل ٹھیک ہے ان کی بات پر اس آدمی نے جیب میں سے پیسے نکال کر صدقہ دیا انکر یہ پیسے امار کو دے دے بیٹھا رہے کہ پاس کچھ نہیں ہے گریب ہے ایبا کے کہنے پر جہاں امار کا حیرہ سے مو کھلاوائی سب کا کہکا گنجا رحمہ کے چہرے پر بھی چھوٹی سی مسکراہت آئی تھی نارس کو پیسے پکنانے کے بعد آگے بڑھ کے اپنے حسار ملیا ہمیشہ مسکراہتی رہو میرا بچہ وہی دوسرا بازو کھول کے مسکے کو اشارہ کیا تو وہ فوراں اس میں آسمائی ساتھ اپنی ماں کو بھی لکھایا اسے عشق تھا اپنے باپ سے جو کبھی اسے بھول کے بھی نہیں بھولتا تھا ای لف یو موم ڈائیڈ وہ چہکتے بولی وی لف یو بوت بچھو وہ بھی پیار سے اس سمیت رحمہ کو پیار کرتے بولی اتنی محبت پر رحمہ کے آنکھیں نم کر دی تھی جینے کی امید جا گی تھی پھر وقت لگا لیکن ان محبتوں کے جہان میں آہستہ آہستہ اس ٹراؤما سے نکل آئے جھٹکہ تب لگا جب امام نے اسے نکاح کی خواہی ظاہر کی جو اس سے پہلی نظر میں جھانے لگا تھا وہی رحمہ جسے ایک سال میں ماں باپ جیسا پیار ملا تو کیسے ان کا مان نہ رکھتی دل سے ورازی نہ تھی مگر اپنی ماں کے ایک بار پوچھنے پر اس نے ہاں کر دیا وہی باپ نے ڈاکٹر بننے کی خواہی ظاہر کی جس پہ اس نے دوبارہ اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کی پہلے پہل تو دل دھرا کیونکہ اس حادثے کے بعد چھاتی کرنا بہت مشکل کام تھا لیکن وقت تو بہت بڑا مرہم ہوتا ہے ان دو سالوں میں اس محبوب شوہر نے اس کے سارے کم سمیٹ لیے تھے امار کے ماں باپ نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا بلکہ وہ اپنے بیٹے کے اقدام پر بہت خوش تھے وہی مسکے بھی مطمئن ہو گئے وازل شاہ صرف اس کا نہیں بلکہ بہت سی معصوم لڑکیوں کا گنہکار تھا رحمہ کے حادثے سے دو ہفتے پہلے ہی ایک سترہ سالہ آفیہ نامی لڑکی جیسے ایک ہفتے تنگ کیا پھر اسے کڈنیپ کر کے مسلسل تین راتوں تک اس پر تچھدد کیا اور پھر اس کے گھر کے باہر اسے فینگ دیا مسکے نے اسے ہسپیٹل میں دیکھا تھا بہت ہمہ سو اسے سمالا لیکن لوگوں کے تانوں نے اس کے بڑے ماباپ گھتکشی کرنے پر مجھبور کر دیا ہاں اپنے آخری خط میں اس نے ایک جملہ لکھا تھا میری گوڑیاں کو انصاف ضرور دلانا وہی اس واقعے کے اگلے دن ہی اس کی والدہ کو ہارٹ اٹکھ آیا پر وہی جملہ ان کا بھی تھا تم ضرور انصاف دلانا میری بچے کو مجھے بھروسہ ہے تم پر یہ سب اب اتنی جلدی میں ہوا کہ وہ سب سن تھے وہ لڑکی جو اپنے ماباپ کے لئے کھڑی ہوئی تھی امت ہار گئی اپنے ڈاکٹر بننے کا خواب آنکھوں میں ہی لے گئی تھی اس کے آخری لفظ میس کے سمیت سب کو جھنجوڑ گئے آپ ہی میں بہت عذیت میں ہوں میرا دل فٹ رہا ہے میری وجہ سے میرا خاندان تباہ ہو گیا میس کے اسے روکنا چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی اسے کچھ ہو پر وہ ان کا ہاتھ پکڑے مزید گویا ہوئی میں جانتی ہوں مجھے یقین ہے آپ پہ آپ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا پر وہ آج کہنا چاہتی تھی آپ اسے بھی اتنی عذیت دینا میرے ساتھ ہر زیادہ تھی کا حساب لینا میں جینا چاہتی ہوں پر یہ معاشرہ مجھے جینے نہیں دے گا کہے گا منحوس ماں باپ کو کھا گئی پھر بھی زندہ ہے وہ کھوکلی ہسی ہسی وہیں سب کی آنکھیں نہ ہوئیں آپی میری پیاری آپی وہ خوش نہیں ہونا چاہیے زندگی اہ آپی پھر اس وارڈ میں خاموشی اٹھا گئی تھی موت جیسی خاموشی میں اس کے پاگلوں کی طرح اٹھانے لگی ان کی حالت کے پیش نظر ان کے فادر فوراں آئے اور بہت مشکل سے اسے سنبھالا اعتبار دیا حمدی وہی جو وہ وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے کیا آفیہ نے کچھ غلط کہا کیوں ہے ہمارا معاشرہ ایسا کیوں لڑکیاں ہی خصوروار ہوتی ہے کیوں یہ درندے فلے کھونتے ہیں کوئی ان سے سوال کیوں نہیں کرتا یہ مار دیئے کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہیں پیدا کرنے والی ایک عورت ہے کیسے کسی عورت کے تقدس سے کھیل جاتے ہیں مائیں تو اپنی اولاد وہ سب سے زیادہ جانتی ہے پھر یہ مائیں ان کی پہلی غلطی پہ تھپر کیوں نہیں مارتی کیوں انہیں درندہ بنے دیتی ہے معاشرے میں ایسے ناسور کب ختم ہوگے ختم ہوگے بھی یا نہیں مسکے کا کہنا تھا وہ ابھی وازل کے خلاف کچھ بھی کرے وہ بچ جائے گا اس کے سر پہ بلیک سٹار کا ہاتھ ہے اور اسے پکڑنا ضروری بھی بلیک سٹار مافیا کینگ جس کیس پر وہ لوگ دو سال سے کام کر رہے تھے اور بہت جلد گنہگار کو پکڑنے والے تھے وہ اپنے خیالوں میں اتنا گم تھا کہ اسے فون کی رنگ محسوسی نہیں ہوئی جب ہی حادی کے لانے پر وہ ہوش میں آیا سامنے موبائل پر رحمہ کی کول آ رہی تھی اممار نے آنکھیں اوپر کی تو ہلکی نمی کی چلک دیکھی وہ فوراں ایکسکیوز کرتا موبائل یہ باہر نکل گیا وہیں ان سب کے چہرے بھی مجھائے تھے جو اممار کی اداسی کی وجہ سے بکھو بھی جانتے تھے پہ جہاں ایبار ہادی ہو وہاں اداسی زیادہ دیر نہیں رہ سکتی وہ دونوں ہاں کھوئی آنکھوں میں سب کو خوش کرنے کا سوچنے لگی بہت کم ہوتے ایسے لوگ جو دوسروں کی خوشیوں کا سوچتے ہیں مہر مہر نکلو بھی یار زین کب سے اسے بلا رہا تھا پر وہ باتروم کا دروازہ بند کے کارن میں کارٹن برس ڈالے بیٹھی تھی کیونکہ آج بھی زین نے مہر میں لاسٹ واننگ دے رہا باہر آ چاہو ورنہ پر سامنے سے کوئی تواب نہ آیا تو وہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا نہ چاہتے بھی اسے لوگ توڑنا پڑا پر دروازہ کھلتے سامنے کے منظر نے اس کے ماتھے پہ بلٹ آنے جو بہت سکون سے شور والی سائٹ پہ دیواز سے ٹیک لگائے بیٹھی سو رہی تھی وہ ماتھے پہ بلٹ آلے آگے بڑا شور کھل دیا جو سکون کی نیند میں تھی پانی کی برسات پہ اسے لگا جیسے وہ سمندر میں ٹوپ تو نہیں گئے ہر بڑا آکے اٹھی پر سامنے زین کو دیکھا جو خود بھی اس برسات میں گلہ ہو چکا تھا اس نے برا سا مو بنایا کارٹن برٹ نکالے اور کھڑی ہو گئی زین نے اسے مو کھولے دیکھا مطلب وہ کب سے اسے ہی سن نہیں رہی تھی تم وہ کچھ بولتا مہرمہ نے بات کھاتھی مرشد صاحب تمیز نام کی چیز ہے یا نہیں نہیں مانو بلی نہیں ہے تمیز مجھے تم میں تو بہت تمیز ہے نا باہر تمہارا مجازی خدا تمہارا حجر کارٹ کارٹ کے تھک گیا اور تم ہو کے یہاں بیٹھے آرام فرما رہی ہو وہ بھی دوبہ دوبولا شاہ باش ہے بھئی کیوں میری نیند کے دشمن بنے ہیں آج آج بتا ہی دیجئے وہ پہلے پہل تو زین کے اتنے سخت جنگلوں پر مو کھولے دیکھنے لگے پھر چھڑ کے بولی ہاتھ نجا نچا کے کہتی آخر معصومیے سے آنکھیں پٹ پٹ آئیتی وہ زین کو اتنی کیوٹ لگی کہ اپنے دل کی خواہش پہ لپے کہتا و محرمہ کو کھینچ کے خود سے لگا چکا تھا اور اب وہ معصوم اس دیوہ کر کی سخت گرفت سے نکلنے کے تقدوں میں تھی زین چھوڑے زین کی تپش دیتی نظروں کو تاب میں لان لاتے اس نے ہکلاتے ہوئے کہا اس کے قربر چان لیوا تھی اس بات کا اطراف اس کا دل ہر بار کرتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اپنی ترنگ میں کہتے اس کے بھیگے آئیس پہ چپکے ہوئے گیسوں کو کان کے پیچھے کرنے لگا وہی اس کے ہاتھوں کا سرسراتہ لمس اپنے چہرے اور کمر پہ محسوس کرتے محرمہ کی جان ہوا ہوئے زین پلیز محرمہ نے رونی صورت بناتے اپنے نیچے کے ہونٹ باہا نکالے تو زین کی ہسی چھوڑ گئی دونوں شوور کے نیچے کھڑے بھیگ رہے تھے ایسے نہ کرو میری جان بندہ بشر کمزور دل کا مالک ہے میں اتنا صبر نہیں کہ تمہاری دل کا شدائی دیکھ کے بھی خود کو سمال سکے وہ ایک بار پھر سے شوخ ہوا تھا زین پلیز نہ باہر چلے میں بس دس منٹ میں آ رہی ہوں وہ روحاس ہوئی اوکے ڈالنگ you have just 10 minutes not even single second late اوکے اسی تنبیہ کرتے بمشکل اس کے بھیگے سرا آپے سے نظر چڑھاتے بہا نکل گیا تو مہرمان جلدی سے اوپر والا لوک لگایا کیونکہ ہندل والا لوک تو کسی کے سبر کے آگے ٹوٹ چکا تھا دن گزر رہے تھے ہرائمہ کو انتظار تھا کہ کبھی نہ کبھی ابراہم ضرور آئے گا پر اس کا انتظار انتظار ہی رہا لیکن سبر کا فل دیر سے صحیح ملتا ضرور ہے وہی ایک عجیب بات جو زین نے نوٹ کی وہ مہرمہ کا اس سے گریز برتنا وہ اب پریشان ہونے لگا تھا رات کو گھر آتا تو سو چکی ہوتی جیسے زبردستی اٹھانا پڑتا تھا اور بینہ جو چرا کہ اس سے پہلے اٹھ جاتی نہ صرف اٹھتی بلکہ اس کا سارا سامان نکال کے سیٹ کرتی اور باہر چلی جاتی اس کا گریز محسوس کر رہا تھا اتوار کچھ اب گھر میں تھا تب بھی پورا دن اس سے قطراتی رہی کچھ پوچھو تہاں نام میں جواب دے دی تھی وہ اب سچ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا یہی فکر کھائیٹ آ رہی تھی کہ نہ جانے کیا برا لگ گیا ہے اس لئے آج وہ پانچ بجے اس سے پہلے اٹھ کر اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا سارے پانچ بچ اٹھی فریش ہو کے نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگے اب وہ زین کا کپڑے نکال رہی تھی جب اسے احساس ہوا کہ زین کمرے میں نہیں ہے اسے فکر لاحق ہوئی یا اللہ کہاں چلے گئے رات کو تو آئے تھے میں نے خود دیکھا تھا پھر میں جانتی ہوں آپ پریشان ہیں میری وجہ سے پر اب وقت قریب ہے راس فاش ہونے والا ہے چھوٹ کا نقاب اترنے والا ہے میں چھاتی ہوں اب جو فیصلہ آپ کرے وہ سچ جاننے کے بعد کرے تب تک کلی آئیم سوری پر یہ ایک حقیقت نہیں بدلے گی کہ محرمہ آدل خانزادہ کو سید زین شاہ سے عشق ہے بس اب صحیح وقت کا انتظار ہے سامنے زین بلیک شلوائے کرتے میں گریش آل شاہوں کے انداز میں فیلائے اپنی پوری مردان و اجاہت کے ساتھ کھڑا تھا بساکتہ محرمہ کے لب مسکراہت میں ڈھلے وہ اکینا نماز عدا کر گیا تھا محرمہ کی سمائل دیکھ کے زین کو بھی خود میں سکون اترتا محسوس ہوا پر چل لمحوں کا کھیل تھا کیونکہ چہرے پر دوبارہ بیکانگی کا شبہ تھا وہ اپنے کام میں لگی تو زین اس کے پاس آیا پیار سے اس کے گرد حسار کیا مشرد صاحب کی مانو بلی خاموش کیوں ہے زین مجھے نیچے جانا ہے وہ کہتے درشتگی سے اس کا حسار ٹوڑتے کمرے سے باہر نکل گئی اب وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا چہرے پر درد کے آثار نمائے ہوئے وہ طاقتور مرد بھی اپنے عشق سے لاپرواہی برداشت نہیں کر پا رہا تھا اصل بات تو یہ تھی کہ وہ وجہ سے بھی بے خبر تھا پر اس کا دن کہتا تھا یہ بے خبری کچھ لمحے کی آزمائش ہے ایبا فاتح کی چیخ پہ ایبا نے اسے معصومی سے آنکھیں پٹ پٹائی کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے اس عمل میں فدہ جان ہو جاتا پر اس وقت تو شدید غصے میں تھا جب تمہیں کوئی کام نہیں آتا تو تم کرتی کیوں ہو یار بیچارگی سے بلا کیونکہ وہ اس لڑکے سے غصہ جو نہیں ہو سکتا تھا غصہ تو اسے اپنے دل پہ آتا تھا جو اس بتمیز کی ہر غلطی کے بعد بھی اسی کے نام کی صدائیں لگاتا تھا میں تو آپ کے لئے کچھ بنانا چاہتی تھی اس کی بات پہ فاتح کا دل کے اپنا سر پٹ لے اس کی انتہائی معصوم بیوی نے بے ایک وقت دو کارنامے کیے تھے پہلا ایک اس کی فیورٹ شرٹ اس طریقے نیچے رکھ کے پھول گئی کیونکہ مہترامہ نے اس طریقے ساتھ ساتھ پینکیکس بھی اوون میں رکھے تھے اس طریقے دوران پینکیکس جل گئے اور اس کی ماتم میں اتنا وقت لگ گیا کہ اس کا شرٹ بھی چل گیا لیکن یہاں ہی بس نہیں ہوئی مہترامہ نے اس کا موٹ ٹھیک کرنے کے لئے نوڈلز چڑھائے تاکہ کچھ کھا سکے لیکن ٹی وی پہ چلتے پرگرام میں اتنا بیزی ہو گئی کہ نوڈلز چل گئے چل کے کھاک ہو گئے ساتھ پتے لی کالی اور نوڈلز کے بائیٹ دیوار پہ چکے فے ملے اب وہ صدمے کی کیفیت میں سب دیکھ رہا تھا کوئی یقین نہیں کر سکتا یہ لڑکی پروفیشنل لائف میں کتنی شاپ ہے پر فاتح کی قسمت میں تو اب فوہر بیوی لکھی تھی جان میں نے آپ سے کہا تھا کیا بمشکل اپنا گصہ پیتے اس سے پوچھنے لگا کیونکہ اس کو یاد نہیں پڑتا کہ کون سی منوس گھڑی میں اس نے اپنی سگر بیوی کے ہاتھ کے کھانے کی فرمائش کی پھر کیا صورت تھی تنی محنت کرنے کی نہیں کہا پر میرا دل تھا اور اس کو صاف کرنے کا میرا دل نہیں ہے باتیں چڑا آپ صاف کریں پریز مجھ سے نام بہت مشکل ہے میں آپ کو بدلے میں نام دوں گی کیا نام دوں گی جب دوں گی تب دیکھ لیجے گا نہیں نام میری مرضی کا ہوگا اوکے صحیح اب صاف کریں کچن کی خراب حالت دیکھ کر فوراں مان گئی ٹھیک ہے جا کے تیار بھٹاؤ اور ہاں وہ بلیک والی ساری پہننا اسے وہ کم دیتا ساتھ ساتھ اپنے دل کی خواہش رکھی کہ کیوں ہم کہیں چاہ رہے تم بس وہ کرو چو میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے اس کا موٹ خراب ہوتا وہ ہاں میں سر علاقی وہاں سے وہ کارڈ کر گئے کیا بات ہے آج بیگم نے خود بلائے ہے میں خواب تو نہیں دیکھ رہا امار نے مسکرات ہوئے رحمہ کو چڑھا وہ رحمہ کے کہنے پہ اسے ہسٹل سے ریسٹرنٹ لے کر آیا تھا نہیں میرا نا دم گھٹ رہا تھا ہسٹل میں اور آپ ملنے کیوں نہیں آ رہے تھے آپ کو یاد نہیں آئی میری وہ داسی سے شکوا بھری لہجے میں پوچھنے لگی تم نہیں تو کہا تھا کہ تمہاری دوستیں فارق سمجھتی ہیں امار نے سارا ملبہ رحمہ پہ گرایا دراصل تو مسروفیت کی وجہ سے نہیں آ پایا تھا میں نے طبیعت صاف کر دی ان کی تم اور لڑو ناممکن واقعی یقین کرنے والی بات تو نہیں تھی نہیں باپی نے سمجھایا تھا میں اب سچ میں جواب دے دیتی ہوں اس لئے اب کوئی مجھ سے نہیں لڑتا وہ چوچ سے بتانے لگی تو وہ مسکرات دیا اس کی کل کائنات جو اس کے پاس تھی اچھا اب میں آوں گا امار کی بات پر مسکرات دی پڑھائی کیسے جا رہی ہے پھر ان کی باتیں شروع ہو گئی ایک بھرپور دن اس کے ساتھ گزار کے وہ اسے ہوسٹل چھوڑ آفیس کی طرف روانہ ہوا سب سے الگ رات کی سیاہی میں وہ فارم ہاؤس کے پولٹ میں پیٹ ڈال کے بیٹھا تھا اس وقت وہ ساتھ ہی ہو ایک فارم ہاؤس میں سٹے کیے ہوئے تھے جو کہ مسکر کا تھا پر کام کے سلسلے میں وہ یہی رکے ہوئے تھے کیا ہے چیمپئن کہاں گم ہو ہادی نے آتے ہی اس کا سکتہ توڑا کچھ نہیں ہے ایسے ہی ارے آفیسر زوہب کی آنکھوں میں نمی جانتے ہونا جوان روتے نہیں میں رو نہیں رہا بس اپنے خیالوں میں تھا نمی کا حساس نہیں ہوا بینہ چوچ رہا کیے بتاؤ کیوں پریشان ہو میں سوچ رہا تھا کہ مجھ میں کیا کمی تھی جو مجھے ٹھکرا کہ اس زانی کو اپنا لیا اس نے دکھ سے کہا یہ سب قسمت میں لکھا تھا وہ نہیں جانتی تھی اور ان کی منگنی ہو چکی تھی ہادی نے سمجھانا جہاں کاش کہ میں تھوڑا پہلے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا اور کیا جاتا وہ مجھے ایک چانس دے دیتی لیکن لہجے میں کرب کا جہاں آباد تھا کاشناک کر سب قسمت کا کھیل ہے اور لڑکیاں ماں باپ کی عزت کے آگے سب قربان کر دیتی ہے وہ کیسے خود منگنی دوڑتی اس کی بات پہ زوہب نے اس بات میں سر ہلایا چل ہیرو اداس نہ ہو بہت جل دی انہیں تیرے کندی کی زورت پڑے گی تب لگا لے نا اسے سینے سے لڑ جانا سب سے اس کے لیے ہیرو بنا لے گی تجھے اپنا اسے چیر اپ کرتے ہو بولا تو وہ ہس کے اسے کلے لگا چکا تھا آخر یہی دوڑ تو تھے اس کے دکھ درد کے ساتھ ہی کمینو مجھے بھول گئے فاتح نے گھر کے دونوں کو دیکھا جس پہ زوہب دھیرے سے مسکر آیا اور ہادی نے دل جلانے والی مسکرات سے نوازا ہاں بھئی ہم بیسٹ فرینڈز ہیں اور شدید کمارے بھی تو نکل بیوی کے پہلوں میں بیٹھ ہادی چڑکے بھلا جل ککڑا ہے کتنا بڑا منگنی ہوئی ہے آیا وڑا شدید کمارا فاتح کہتا آگے بڑا اور دونوں کو اپنے ساتھ لگایا تو وہ تینوں ہزی وہ تینوں اور مسکر کالیٹ ٹائم سے دوست تھے محرمہ شیشے کے سامنے کھڑی گہری سوچ میں گم تھی سوچوں کا محور اس کی اور زین کی زندگی اور کھلنے والا راز تھا کیا حقیقت اسے زین کو الگ کر دے گی نہیں اگر ایسا ہوا تو وہ کیسے رہ گی تو کیا وہ اپنے فرض کی قربانی دے دے گی نہیں محبت قربان کر سکتی ہو فرض سے پیچھے نہیں ہر سکتی کیا محبت سے دستبردار ہونا آسان ہے پر اس کی محبت سچی ہے کیا پتہ جیسا وہ سوچ رہی ہو ویسے نہ ہو کیا پتہ اس قرب اس کی محبت اس کی جھولی میں ڈال دے ہاں وہ خالیات نہیں لوٹاتا اسے بھی نہیں لوٹائے گا دل و دماغ میں جنگ چھڑے تھی وہ ایک شخص بہت خاص ہو گیا تھا دل کے خریب ہو گیا تھا اسے دو جانے کا خیال ہی سوہان روح تھا وہ چانتی تھی وہ زین کو اکنور کر کے اسے تکلیف دے رہی ہے پر اب وقت قریب تھا راز اسے پردے اٹھنے تھے چھوٹ کو بے نکاب ہونا تھا جب زین کو اس کے یہاں آنے کا مطلب پتہ چلے گا تو کیسے رییکٹ کرے گا ایک یہ بات محرمہ کو سکون نہیں لینے دے رہی تھی اس کا دل دو ہی سم بڑھ گیا تھا اس وقت ایک طرف فرض تھا دوسرے طرف محبت وہ اپنے محرم سے مطلب نے عبادت کا درچہ حاصل کر لیا تھا اسے بے سبری سے انتظار تھا دو دن بعد دو سال کی محنت کا حساب ہونا تھا پھر سب کچھ کلیر کر کے وہ زین کو بنا لے گی اس خیال کیا تھی چہرے پر مسکرات ٹرین گئی گھر کے کے آواز پر اس نے چونکے دیکھا تو آنکھوں کی پتلیا ہیرہ سے ساکھی تھی نیلے نگینوں میں بے چینی فیلی سرخی مائل لپ سمٹے زین کمرے میں داخل ہوا تھا اس کی سفید شر پہ خون لگا تھا اور بازو پہ پٹی بندی تھی جس پہ سرخ نشان واضح تھا وہ تیزی سے اس کی طرف بڑی جبکہ وہ اس کی طرف کو نظر انداز کرتا بیٹھ پہ جا کے بیٹھا تھا زین کیا ہوا ہے یہ وہ فوراں اس کے پاس بیٹھے اس کے کسرتی بازو پر ہاتھ رکھے فکر مندی سبولی پر مقابل کو شاید اس کی فکر وہ پروہ سے کرسنا تھا زین نے دھنی کے لڑھ آنکھوں میں بیٹھ ذاریت لیے اسے دیکھا کچھ نہیں ہوا ہے وہ درشتہ کیسے کہہ کر اس کا بہات چھڑک گیا تو وہ مہرمان شکوہ کنا نظروں سے دیکھا جھیل جیسے آنکھوں میں نمکین موتی زین کی دل کی دنیا میں کہر برپا کر گئے پر اسے اپنے آپ پر قابو رکھنا آتا تھا جاؤں یہاں سے آرام کرنا ہے تھوڑی دیا اس کی سخت آواز پہ دماغ نے فوراں کہا چھوڑ اسے یہ لائے کی نہیں تمیز کے پر دل نے فوراں حمایت کے تکلیف میں پیار سے سمجھاؤں فوراں مان جائے گا ہر بات پر دماغ سے کام لینے والی مہرمان اپنے شوہر کے معاملے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی تھی اور گھٹنے ٹیک دیتی تھی کون سے ناراض کی کون سے نزنداز کرنا کون سے پلیننگ سب کو بھلائے وہ ایک بار پھر اس کے طرف بڑھ گئے کہ چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کا روخ اپنی طرف کیا ایم سوری زین میں بہت بری ہوں نا ای نو پلیز مجھے مجھ سے ناراض مت ہو میں آئندہ آپ کو کبھی اگنور نہیں کروں گی وہ اس کے روئے کی وجہ جانتی تھی جب ہی وجہ ختم کرنے کا سوچا اسے اگنور کرنا ایک طرف کو اسے تکلیف میں اکیلے کیسے چھوڑ دیتی کیونکہ ہاتھوں پر اٹھتی درد کی چیزے چہرے کے تاثرات سے واضح تھی جھوٹ تم وعدے کر کے مکہ جاتی ہو ہر بار تم میرے پیار کی منکر بن جاتی ہو اس بار میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا زین نے اسے سائیڈ ڈھٹاتے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹایا زین پی کے لبوں سے دھیمی سرکوشی کرتے وہ زین کی توجہ خود کی جانی ممصور کروا چکی تھی اس کے وجہ ہی چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے نزدیک ہوئی اور ماتھے پر ہونٹ رکھے زین نے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے درد ہوا ہی نہ ہو اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آگئی تاثیر مسیحائی کی اب دور نہیں جاؤ گی نا اسے باہوں میں بھرتے اپنی تسلیخ کیلئے ایک بار پھر پوچھا نہیں کبھی بھی نہیں چہرہ اس کے سینے میں چھپائے ایک ہاتھ سے اس کے گرد حصار باندھے دوسری ہاتھ کو اس کے چہرے پر رکھی امن مناتے کوئی ہوئی سوچ چکی تھی کسی اور کیلئے اپنی زندگی قربان نہیں کرے گی نہ فرض سے پیچھے ہٹے گی نہ محبت دعاو پہ لگائے گی زین نے اسے اپنی حصار میں لیے بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کے کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کیا زین کیا ہو گیا تجھے کس بات کا روگ لگا کے بیٹ گیا سمیر زین کا دوست اسے کب سے گاڑی سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں روپے دیکھ کر سوال کر گیا اس کی بیتنائی اور ہر چیز سے بیزاری وہ کب سے نوٹس کر رہا تھا کچھ نہیں ہوا گاری میں بیٹھ تجھے گھر ٹراب کرو پھر ساحل پہ جاؤں گا ساحل پہ آج کل تجھے گھر جانے کے جلدی نہیں ہوتی کیا بات ہے زین صاف صاف بتا دو دوست ہوں تیرا اس کے انداز میں پریشانی تھی اس کا بچپن کا دوست تھا اس کا رازتار اور کوئی شک نہیں تو اس کا مخلص دوست تھا باہر بھی دونوں ساتھ ہی پڑھنے گئے تھے بہت لوگ آئے گئے پر ان کی دوستی پر کوئی فرق نہیں پڑا اور اتنے دنوں سے اپنے دوست کو پریشان دیکھ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا یار پتہ نہیں مہرما کو کیا ہوا ہے مجھے نظر انداز کرنے لگے دور رہنے لگے مجھ سے تنہائی کاٹنے لگے مجھے بہت عذیت میں ہوں نہ جانے کیا خطا کر بیٹھاؤں سمجھ ہی نہیں پا رہا اس کا لفظ پہ لفظ سوچا اور رب کے نشتر میں ٹوبہ ہوا تھا تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے تجھ پہ گزرے نہ قیامت شبے تنہائی کی پریشان نہ ہو جانی مجھے تو لگتا ہے تجھے تنگ کرنے کے لئے نکھرے دکھا رہی ہوں ورنہ وہ تجھ سے پیار کرتی بہت سمی نے اپنے انداز سے کہا پر وہ بہت سریعیس ہے زہین کی پریشانی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی ہو سکتا ہے تیرے لئے کوئی سرپرائز ہو ایک نیا اندازہ کیا گیا وجہ پس اس کی فکر کو کم کرنا تھا جو بھی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اچھا ایک کام کر تو نہ اپنا چھوٹا ایکسیڈنٹ کروالے دیکھنا ساری محبت باہر آ جائے گی اس کی بات کو سوچتے زہین نے تھامیسر لائے اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تو ابھی ساتھ ہی بیٹھ گیا زہین گاڑی کی سپیٹ سلو کر سمیر نے حواظ باختہ ہو دکھا اور جو سکون سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے بٹھا تھا اچانک گاڑی کی تیز ہوتھی سپیٹ پہ ہوش میں آیا شروع میں تو اگنور کیا پر سپیٹ آپ پیسے باہر ہوئی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا اسی کے برقس ڈرائر کرتے زہین کے چہرے پر بلا کا اتمنان تھا جیسے سب اس کے کنٹرول میں ہو کیا کر رہے جانی یار سپیٹ سلو کر میری نہ ہوئی بیوی بھری جوانی میں بیوہ ہو جائے گی اور میرے چننو مننو یعطیم ہو جائے گی زہین اسے دیکھ کے ہولے سے مذکر آیا جو ایسی سچویشن میں بھی اپنے شکل سے باز نہیں آیا تھا ابے ہوئے ہس مت میری پینڈ کیولی ہو رہی ہے اپ کے سچ میں سمیر کے چھکے چھوٹے تھے ایک تو رات کا وقت اوپر سے جنگل کا راستہ وہ تو اس وقت کو کوسرا تھا جب وہ اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا اسے کئی کالیوں سے نواز چکا تھا پر زہین نے تو جیسے کان بن کر لیے تھے یار تجھے میری دوستی کی قسم بتا دے کیا کرنا چاہتا ہے جو تُو نے کہا وہی کرنا ہوں زہین کا اطمیناہ قابل دیت تھا کتے میں نے نکلی ایکسیڈن کا کہا تھا پر میں اپنی محرمہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اسے کہتے زہین نے سپیٹ سے چلتی کار کا رکھ درخت کی طرف کیا ہرہاں میں مت آؤں گا بھلے وہ چکھا مزید کچھ کہنے سے پہلے گھاڑی تیزے سے درخت سے ٹکڑائی پر جو ہوا وہ سوچ سے مختلف تھا سیٹ بیلڈ کی وجہ سے سمیر کا سر ہلکا سا ڈیش پورٹ سے ٹکڑایا جیسے اتنی چھوٹ نہیں آئی تھی جتنا تیز وہ چکھا تھا اس کے برقس ٹرائیونگ سیٹ پہ جھٹکا لگنے اور گاڑی لوکڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر کے طرف گرہ تھا درخت کی طرف ہلکی دھاریا تھی پر زہین کی بدقسمتی کے دھاریوں میں ایک عجیب قسم کا لوہے کا عزار تھا جس کا نوکیلا حصہ زہین کو بری طرح سے چوبا تھا پر ہونٹوں کو بھیجے بمشکل اپنے چیخ کا گلہ گھوٹا تھا سمیر ہوش میں آتا فوراں بہا نکلا اس کے سر پہ ہلکی سی خراش آئی تھی پر جان پہ تو زہین کو دیکھ کے بنی تھی موبائل فلیش آن کرتا اس نے بہت کوشش سے وہ خیل نکالا تو چیخ پڑا تھا اس کی آنکھیں درد کی شدت سے سرک ہو گئی تھی تو ٹھیک ہے میرے یار اس نے بیعہ سے پچھا ہاں ٹھیک ہوں بھائی محبوبہ مت بن میری اپنی بیوی کی ہمدردیاں تہیر تیری نہیں اسے جڑکتا وہ کھڑا ہو گیا کچھا کہ اس کا بیوکوب دوست رو ہی نہ دے چل پہلے ہسپیٹل اس بار ڈرائیونگ سیٹ سمیر نے سمالی نہیں گھر جانا ہے زہین نے صاف انکار کیا اسے جلد جلد محرمہ کے پاس جانا تھا چل رہا ہے یا ابھی اٹھا کے جیل میں بند کر دوں سمیر نے اپنے اوتے کا رواب چھڑا جو پیشے سے پولیس آفیسر تھا اوئے چل آیا بڑا کرپٹا آدمی تو یہ اس کے دوست کا خواب تھا جس کی وہ عزت بھی بہت کرتا تھا جو بھی ہوں تیری طرح پاگل نہیں ہوں اسے لڑکے کہتا ہوں ہسپیٹل لے کر گیا وہاں سے بینڈٹ کروا کے اسے گھر تک چھوڑا اور پھر حویلی سے زہین کی بائک لے اپنے گھر کے لئے نکلا تھا زہین یہ کیسے ہوا اسے سوچ مڈوبے دیکھ محرمہ نے حلکہ سا چہرہ باہا نکالے اس کے ہاتھوں کو چھوٹے پوچھا کچھ نہیں جان ہلکا سا اکسیڈن ہو گیا تھا گاڑی کا وہ اس کے سخ کالوں کو شدہ سے چوم کے بولا افیہ سمیر بھائی کو گاڑی چلانے نہیں آتی تو چلائی کیوں لاپروائی کی حد ہوتی ہے پولیس والے ہو کے اتنے لاپروائی اکثر گاڑی سمیر ہی ٹرائی کرتا تھا جب ہی وہ اپنی لے میں سمیر کو سلواتیں سنا رہی تھی اس بات سے بے خبر کی یہ اس کے شوہر کا اپنا کارنامہ ہے زین کے لب مسکرائے کر سمیر اس کے متعلق باتیں سن لیتا تو صدمے سے بے ہوش ہو جاتا کہ لے دیکھے دونوں میاں بیوی اسی کی پیچھے پڑھے جان گلتی سے ہو گیا تھا ہلکی سے چوٹھے رونڈ وری وہ اس کی طرف بہت پیار سے دیکھ رہا تھی جبکہ انگلیاں اس کے شرٹ کے بٹنز کھولنے مصروف تھی اس نے ہتیار سے شرٹ ہٹائی تاکہ اس کا زخم دیکھ سکے زین یہ تھوڑا سا تو نہیں ہے اس کی روحاں سی آواز پہ زین سے سینے سے لکھا رہا اہ میری مانو بلی اتنی سی بات پر رو رہی ہو کچھ نہیں ہوا ہے تم میرے پاس رہو نہ میرے سارے درد کا مرہم ہو جائے گا اسے پھر سے سینے سے لکھائے بولا اچھا شرٹ چینج کرے نہیں رکو میں پانی ڈال کے آتا ہوں اس انجید کے سکتہ کھڑا ہوا اسے خون جیسی چیزوں سے سخت قرائیت محسوس ہوتی تھی مرشد صاحب ہوش میں تو ہے زخم میں پانی نہیں لگاتے عروی میں دھیان لکھوں گا زخم پہ پانی نہ لگے اس کے گال سہلا تا قبر کی طرف بڑا جب نہا کے باہر آئے تو زخم میں بھی ہلکا سا پانی لگ گیا تھا جب ہی دوبارہ بینڈج کرنے لگا چھوڑے اسے میں کرتی ہوں اس کے ہاتھ سے کٹن لیا احتیاط سے زخم صاف کرنے لگے جبکہ زین اسے والیہانہ نگاہوں سے دیکھا تھا بینڈج کے بعد وہ آنا ہم سے اسے دیکھنے لگا کیا ہوا ناراض کیوں تھی اتنے دنوں سے اسے اپنی باہوں کے سائے ملے پیار سے کہا I'm sorry جب اس نے اور کچھ نہ کہا تو وہ سمجھ گیا وہ مزید اس باریں بات نہیں کرنا چاہتی دیکھو میری طرف میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مہرما please آئندہ اسے مت کرنا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھڑتے ہو بگو اس کے تاثرہ دیکھتے لفظ پر لفظ مکمل کر رہا تھا گریٹ راؤزر پہ شرٹ لیس اس پہ ماتے پہ بکھرے بھال اور وہ ان پر سے گرتا ہلکہ ہلکہ پانی مہرما میں اس مرائش سے اسے دیکھنے لگے وہ مکمل مردانہ و جاہت کا شاہکار تھا کوئی شک نہیں قدرت نے اسے بے انتہا حسنوں سے نوازا تھا اور وہ یونانی دیوتا اس بات سے باخبر تھا جو خود بخودی اس کی چال ڈھال میں ایک ککڑ لے آتی تھی کیا آپ بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہوں زین کی شرارت بھری بات سن کر وہ خوش میں آئی ہے اور اس کی بات سمجھتے مو چڑھایا پالتو کی شوکیاں مت پالے چلے لیٹے میں دودھ لے کر آتی ہوں آپ کے لئے اٹھانے لگے جب زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھنچا اور وہ توازن برکران نہ رکھتے اس کے سینے سیاہ لگی نہیں میری جان آج نہیں آج میرے ہر درد کا مرہم صف تم ہو مہرمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو جذبات کھٹھاٹے مارتا دریاء اسے نظر جھکانے پر مجبور کر گیا گال سرکھناری ہوئے تھے جسے دیکھت زین بے ساختہ بے خود سا ہوتا جا وجہ اس کے نرم ملائم گالوں پر اپنا لفظ چھوڑنے لگا مہرمہ نے آنکھیں بند کر لی اب جب اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کری لیا تھا تو دور جانے کا جواز نہیں بنتا تھا زین اسے باؤں میں بھرے بیٹھ کے جانے بڑا اس نے نرمی سے لٹائے اس پر گھٹا کی مانی انچھانے لگا زین آپ کے ہاتھ مہرمہ نے پریشانی سے کہا جس پہ زین نے اسے اگنور کرتا اس کی سانسوں پر اختیار حاصل کر چکا تھا رفتہ رفتہ گزرتی رات میں سارے گلش کوئے بھلائے دوسرے میں گم ہو گئے تھے بلیک سٹار گصے سے پاگل ہو رہا تھا اپنے گصے کو قابو کرتا وہ گصے کشدہ سے دھاڑا تم سب کسی کام کے نہیں ہو حرام مفتخوری کرنا آتا ہے بس سر وہ لوگ بہت خطرناک تھے ایک آدمی نے ڈرٹی ڈرٹی وضاحت دی بلیک سٹار نے سامنے بڑا کانٹ کھولدان اٹھاک کے فینکا روز کا سر زخمی کر گیا بلیک سٹار کے دو خاص لوگ اسے شاند کرنے کی بھرپور کوشش میں لگے تھے باقی سب جلدی جلد باہر نکل گئے زلیل ہے یہ لوگ گنتی کے پانچ لوگ تھے اور میرا پورا اڈا برباد کر دیا تین بار سے لگاتار میرے ڈیلز پوری نہیں ہو پا رہے کچھ سمگل نہیں ہو پا رہا ہے آج سائی لڑکیاں بھی بہت سیاب کروا کر لے گئے اور یہ سب مو دیکھتے رہے گئے دل کر رہا ہے سب کچھ تحس نیس کر دوں وہ اس وقت تو غصے سے پاکل ہو رہا تھا در حقیقت تو پریشان تھا باہر ممالک کے مافیا لیڈرز اس پہ اپنا غصہ اتا رہے تھے ہر چیز ہاتھ سے نکر رہی تھی اور وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا ہم کچھ کرتے ہیں ان میں سے ایک نے آرام سے سمجھانا جاہا کہ معاملہ دماغ سے حل کرنا ہوگا یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے اب کروں گا میں وہ ایک لڑکی جو ان سب کی بوس ہے اسے پکڑو اسے اپنے جان مفصاؤں گا وہ شاہد تیرانہ مسکراہت لیے بولا اس بات سے انجان کے اس بار وہ بری طرح شکست دکھانے والا ہیں خدرت اس کا فیصلہ کر چکی ہے کیسز کی ساری فائلز کمپلیٹ ہیں وی آر ریڈی فور اٹیک زہم نے پروفیشنل انداز میں کہا گھٹ ساری فائلز میمریز آرمی ہیڈکورٹر پہنچاو پرسو ہر نیو سینل پر بلیک اسٹار کا سلی جہرہ میں انرکاب ہونا چاہئے بزنس کے آر میں پورے ملک میں جو کرپشن ان لوگوں نے فیلا رکھی ہے اسے سامنے لانا ہے مسکے نے پرعظم سے کہا لیکن ہم یہ کام خفیہ بھی تو کر سکتے پورے ملک میں یہ بات فیلانے کی کیا صورت ہے ہمارے نے کچھ سوچتے بھی کہا بلکل کر سکتے لیکن میں چھانتی ہوں کہ وہ گھٹیا آدمی سب کے لئے عبرت کا نشانہ بنے سب دیکھ لے گناہوں کی کوئی معافی نہیں جو ہمارے ملک سے کتاری کرے کہ ہم اسے پاتال سے بھی جھوننے لے گئے میرے ملک کے جڑی کھوکلا کرنے والوں کی معافی نہیں مسکے سمیت ان پانچوں کے آنکھوں میں نفرت کی چنگاری ابری تھی اس آپریشن کے دوران وہ بہت سے معصوم لوگوں سے مل چکے تھے جن کے لئے ان کے دل میں بہت افسوس بھی تھا کئی معصوم لڑکیاں جو نکلتے تو یہ گھر سے پردے کے حالے میں ہیں مگر ان کی عزت درندگی کی بھیت جڑا دی جاتی ہے اس پر سمانے کا سطح یہ کہ کسوروار بھی وہی کہلائی جاتی ہے بہت سے کالیج کلز جن کی نازبت تصویریں بنوا کر انہیں بلک میل کہتا ہے اور ان سے کلت کام کروائے جاتے وہ معصوم اپنی بےوقفی اور ماباپ کی عزت کے خوف سے سچ میں اپنی عزت کھو دیتی ہے افسوس تو یہ ہے کہ تعلیم ادارے جہاں بچوں کو شعورہ کا ہی کے لئے بھیجا جاتا ہے وہاں بھی ان کے کارکرنا سرگردہ ہے ایسے ایک ماحول میں کوئی باپ کیسے اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نکلنے دے ان سب کو ضروری ہدایت دیتے وہ اس کے وہاں سے جا چکے تھی مہر کہاں تھی یار وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی زین فوراں اسے سینے سے لگائے فکر سے گویا ہوا اس کی آنکھ کھلی اور آدھی رات کو مہرمہ کو کمرے میں نہ پا کر وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا دل میں مختلف وصوصے آنے لگے تھے وہ باہر گئی تھی پانی پینے مہرمہ نے اپنے گھبرہات پہ کابو پا کر فوراں کہا پر پانی تو یہاں پڑھا ہے ہاں مگر اس میں کچھ کچھ رہا تھا آپ پریشان کیوں تھے کچھ نہیں میں تھوڑا ڈر گیا تھا سبیٹ پہ لیو آرام سے لٹتے بولا درد تو نہیں ہو رہا کیا مجھے سچ بتائیں نہیں کچھ نہیں ہے سب ٹھیک ہے جان تم سوچاؤ سے اپنے سار ملے تمانیت سے آنکھیں من گیا ایک سراس اگم دورا کا حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے کہاں گئی تھی آج تم فاتح نے گھر میں داکھل ہوتے ایبا سے سوال کیا جو مزے سے آلتی پالتی مار کے بیٹھی کوئی سیاہ سی شو دیکھ رہی تھی اس کے سوال میں دل میں خچہ ہوا کہ کہیں وہ چان تو نہیں گیا مگر خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے لا پروائے سے جواب دیا کہیں نہیں گھر ہی پر تھی شام سے تو اس نے ازہد گھما فراہ کی سچ بولنے کی کوشش کی ریموٹ گھماتے چینلز چینج کرتے وہ مکمل طور پر سے نسل انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ سامنے کھڑا شخص اس کے ایک ایک مو کو اپنی جانجتی نگاہ سے دیکھا تھا میں نے پوٹھا دن میں کہاں گئی تھی سخت انداز میں وہی سوال دورا دورایا کہا تو کہ سچ سننا ہے صرف سچ بتا دو فاتح نے اس کی بات کرتے ہوئے کہا اس کا لحظہ یہ بتانے کے لئے کافی تھا کہ جانتا ہے کہاں گئی تھی اور جب جانتا تھا تو شرمندہ کر کے پوچھ کیوں رائے یہی بات ابا کو گستہ دلا گئی تھی کیا مسئیبت ہے جب جانتے ہیں کہاں گئی تھی تو کیوں پوچھ رہے وہ بے ذاریت سے کہتی لیڈی کی طرف متوجہ ہو گئی کیوں اس کی بات کو نظر انداز کرتے کور سوال کیوں جاتے ہیں اس کے سوال سزچ ہوتے ابا نے ریموٹ سے آف پریس کرتے ریموٹ پٹکنے والے انداز میں اس پر اکھر اس کے سامنے آنکھڑی ہوئے کیا سننے کے خواہش مند نے بتاتے مجھے کڑے تیور لیے اس نے سوال پوچھا تو مقابل کے آنکھوں میں وحشت بتری اس نے ابا کے ہاتھوں کو تیزے سے کھنچا تو وہ کٹی ہوئے ڈال کے معنی اس کے سینے کا حصہ بنی کیا میرے پیار میں کہیں کمی رہ گئی ہے کیا مکمل نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے کیوں کیوں ہر بار خود کو اور ساتھ ہاتھ مجھے بھی حسیت سے گزارتی ہو ہر بار یہی سوچتا ہوں کہاں چوک جاتا ہوں جو تم یہی آ کر ٹھہرتی ہو کیوں نہیں نکل جاتی اس فیس سے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہو غصے کی شدہ سے دھارا وہی ابا نے حلق ترکیا میں بس کوشش کرنا چاہتی ہوں اللہ بہت رحیم ہے اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا بے شک تو یقین رکھو نا اس کی رحمت پر اچھاہے گا تو ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے گی پر اس سب کی ضرورت نہیں ہے فاتح نے اسے سمجھانا چاہا اب کے لہجہ دیما اور محبت سے لبریس تھا پر ڈاکٹرز ڈاکٹرز کیا ہاں پتاؤ پھر کیا کہا ڈاکٹر نے میں بھی جاننا چاہتا ہوں ابا نے شکوہ کنا نظروں سے دیکھا کہ حقیقت جاننے کے بعد بھی اس سے پوچھ رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اسے کتنی تکلیف ہوگی یہ کہتے ہوئے پر وہ نہیں کہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے حقیقت کائنا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ نہیں دیکھنا چاہتی وہ اسے ہر بار کی عذیت سے آزادی دیلانا چاہتا ہے پاتے جانتا تھا ابا نے اپنی لمبی زندگی محرومی گزاری ہے پر وہ اسے اپنی محبت سے ختم کرنا چاہتا تھا لیکن اس بات نے اسے مزید عذیت دی وہ ہر بار خود کو ساتھ ساتھ اسے بھی تکلیف دیتی تھی ڈاکٹرز نے کہا کہ میں ماں نہیں بن سکتی اس نے روتے ہوئے کہا تو پھر تم کون سی خوشش کر رہی ہو پاتے میں بس تم بس کیا ہاں مزہ آتا ہے ہر بار کسی نئے انسان سے حقیقت سن کر وہ غصے سے بولا ڈاکٹر کے جواب اسے نئے سیرے سے غصہ آیا تھا وہ جانتا تھا ان لفظوں نے کتنی عذیت دی ہوگی اسے ہاں تو کیا چاہتے ساری زندگی سنتی رہوں کے سلطانس کو ایک وارث نہیں دے سکی میں یا ساری زندگی سوطن کی تلوار گلے میں لٹکا کے گھوموں کے کب میرا شوہر مجھ سے دور ہو جائے اس سے دور ہوتی پیچھے کی طرف قدب لے رہی تھی شدت سے چیختے اس نے ایک ایک لفظ ادا کیا تھے کیوں ہر بار میں ہی کیوں سب چھین جاتا ہے مجھ سے میرے پیاریں مجھ سے دور ہو جاتے میں ہر رشتے کے لئے درستی رہ جاتی ہوں روتوے کہتی دیوار سے ٹریک لگائے بیٹھتی چلی گئی فاتح ہوش میں آتے ایک ہی جست میں اس کے پاس مہنچتے سے شدت سے سینے میں بھیج گیا وہی اس کی بس ہوئی تھی اوپر ہی قوت سے فوٹ فوٹ کرو دی ایک پاگی آنسو فاتح کی آنکھوں سے بہکے اس کے بالوں میں گم ہوا تھا بس اب اور نہیں کافی دیر رو لینے کی بعد اندرمی سے اس کے آنسو صاف کروانے لگا میں اب کبھی تمہیں موم کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا اس سے سینے سے لگاتے وہ شرمیندہ سبولہ تھا وہ اندازہ لگا گیا یہ سب کل کے ڈینر کا نتیجہ ہے جو اس نے سلطان ویلا میں کیا تھا اس کی موم شروع سے ہی شادی کی قلاف تھی انہیں ہمیشہ سے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے کوئی خاندانی لڑکی چیئے تھی پر فاتح نے زد کر کے ابا سے شادی کی تھی اس سب میں اس کے ریڈ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا انہیں ابا بہو کے طور پر بہت پسند آئی تھی پر میسیس سلطان شادی کے بعد بھی مختلف طور سے اسے ٹورچر کرنے کی کوشش کرتی ویسے تو ابا خود بھی تیز ترار تھی وہ ہنڈل بھی کر لیتی مگر فاتح کو شنمندگی ہوتی تھی ماں سے بتمیزی وہ کرنا نہیں جاتا تھا نہ ہی بیوی کے ساتھ نہ انصافی کرنے کا بھی روادار تھا کبھی جب ہی خاموشی سے جواب کا بہانہ بنا کر وہ علاہ چھوڑ چکا تھا اپنی تمام آسائشوں لگزریز کو چھوڑ کر ٹھوکر مار کر چھوٹا سا اپارٹمنٹ زیادہ پرسگون لگا تھا جہاں صرف وہ اور اس کی زندگی تھی کوئی تیسرا نہیں تھا ان کی زندگی مداقلت کرنے والا ویسے بھی جو ٹریننگ سے اس نے لی تھی اس میں آرام وہ آسائش کے جگہ نہیں تھی اکثر و بیشتہ اسے اپنے گھر چلا جاتا تھا نہ چاہتے بھی اپنی ماں کی باتیں سن لیتا تھا اب یہ ان کی قسمت ہی تھی کہ شادی کے پانچ سال بعد بھی کوئی اولاد نہیں تھی اسی بات پر مرسل سلطان اسے اپنی بہن کی بیٹی سے دوسری شادی کا بھی کہتی رہی جسے وہ ماں کی احترام میں سن لیتا تھا مگر ہر بار انکار بھی کر دیتا تھا اچانتا تھا اللہ پاک بہترین کار ساس ہے بس ہم انسان ہیں جو سمجھ نہیں پاتے اس کے ہر فیصلیں بہتری وہ حکمت ہوتی ہے کل ہی وہ بہت تل سے اپنے باپ کے کہنے پر اباک کو ساتھ جنر کے لیے سلطان ویلا لے کر گیا تھا جس کا شدید ریاکشن وہ دیکھ چکا تھا اور اب پشتا رہا تھا اولاد نہیں تھی پر وہ دونے ایک دوسرے کی دنیا میں مکمل تھے پور سکون خوبصورت زندگی گزار رہے تھے اور یہی بات وہ اپنی ماں کو سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکے کو اس سے دور کر رہی ہے وہ ان کے بیٹے کی سانسوں کی وجہ ہے ابا دیکھو میری طرف اس کے کالوں کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کو چوما تم عشق ہو میرا میرے سکون خود کو عذیت مت دیا کرو ہمارے بیچ کسی تیسرے کی کجائش نہیں ہے ہر سوچ اپنے ذہن سے نکال دو بس یہ یاد رکھو تمہارا شوہر تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ اسے خود میں چھپائے پیار سے بولا تو وہ اپنی خوشکسمتی پر مسکراتی اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کے وہ دلی دل میں اپنی ناشکری کے لیے اپنے رب سے توبہ کر رہی تھی بابا سائن آپ کہیں جا رہے ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے جب سین کی آواز پر سب نے چھونک کے دیکھا تم سے کس نے کہا آپ کے سیکریٹری نے وہ ٹکٹس بک کروا رہا تھا جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ بہا جا رہے ہیں سین نے تفصیل سے آگا کہ ہاں میری کل صبح کی فلائٹ ہے لندن جا رہا ہوں ایک کمپنی کے باس کے ساتھ میٹنگ ہے ان کی بات پر محرمہ قدم گھٹنے سا لگا نہیں آپ ابھی کہیں نہیں جا سکتے اس کے اچانک کہنے پر سب نے حیرسو سے دیکھا جبکہ اپنی بکھلات میں وہ پہلی بے وکوفی کا چکی تھی اب اسے کور بھی کرنا تھا کیا بک رہی ہوئی لڑکی پوچھ میں تو ان کی بتا میزی پر سین کچھ کہتا کہ محرمہ نے فوراں اپنی بات کا ٹواز دیا وہ انکل ایکچولی کل تو آنٹی اور آپ کی انیورسری ہے نا اتنی خاص دن میں آپ انہیں اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں در حقیقت تو اسے کسی قسم کے فنکشن میں کوئی انٹریس نہیں تھا پر اسے روکنے کے لئے یہ سب سے سالیڈ بہانہ تھا اس نے صبح ہی اس بارے میں عشاء نے بتایا تھا فاطمہ شاہ تو حیران تھی کہ لڑکی کیوں ان کے لئے اتنی اچھی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ انہیں بھی محرمہ اچھی لگنے لگی تھی و مزاج کے اچھی تھی اور مزے کا تو اس کا سینس آف ہیومر بھی تھا تب ہی جب سب چائے کے لئے بیٹھتے تو وہ بھی اپنی کہانی لے کر بیٹھاتی وہی نور نے سرد سے پہلو بدلا نہیں اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے تہان شاہ نے درشتگی سے کہا تو دادا دادی نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو حد دچے خودگست تھا وہی فاطمہ شاہ کا چہرہ اتر گیا جس آدمی کے لئے اور اس کے بچوں کے لئے پوری زندگی دی دی اس کے لئے وہ معنی ہی نہیں رکھتی بابا سائی رکھ جائے پلیس ہم اچھے سے بس گھر میں رہ کر سیلیبریٹ کریں گے پلیس بس ایک دن کی تو بات ہے اور میٹنگ کا کیا ہے میں بات کر لیتا ہوں بتائے کون ہے زین نے ہمیشہ کی طرح عدب کے تیاریم رہتے ہوئے کہا ورنہ غصہ سے بہت آیا تھا کھے کھے پرسو چلا جاؤں گا زین کی بات تو انہوں نے کبھی ٹالی نہیں تھی جو آج ٹالتے پر وہ نہیں جانتے تھے اس بار وہ زندگی کی سب سے بڑی گلتی کر چکے ہیں ماضی زوہر فاتح ہادی دعا اور محرمہ سکول ٹائم سے بیسٹ فرینڈ تھے قسمت سے پانچوں یونیورسٹی میں ساتھ ہی سوفٹوئر انجینئرنگ پڑھ رہے تھے اور یونی کی مشہور گینگ بھی تھے ایک تو ان کے دوستی اور پانچوں کا مزاج دعا اور ہادی شروع سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ان دونوں کی منگنی یونی کے دوران ہو گئی تھی دعا ان سب میں تھوڑی سنجیدہ مزاج تھی اسی کے برعکس چاروں تفریقے پچار تھے پر کام کے وقت سریعس رہتے تھے البتہ ہادی کا مزاج اس کے موٹ پر تھا پورے یونی میں اس کے گینگ نے گنڈا گردی مٹائے گئی تھی اسی وجہ سے اکثر و بیشتر آفیس کے چکر لگا رہے ہوتے تھے پڑھنے کا شوق سب میں ہی تھا انجینئرنگ کی فیلڈ میں ان کا اپنا شوق تھا اور ریسنگ کا شوق ان چاروں میں پیچھ آتا تھا کئی بار اس وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی ہو چکے تھے پر انہیں سمٹھانے والا پیدا ہی نہیں ہوا تھا گو کے مثالی دوستی تھی ان سب کی ماں سی عشاء ان سب سے ایک سال سینئر تھی وہ لوگ کبھی کبھی اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے کبھی ہسی مزاج کرتے ان سب کے دوران زوہب کو عشاء سے محبت کب ہوئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا پر اس کے دوست اس کی آنکھوں کو بھی پڑھ چکے تھے کئی بار مہرمار دعا اس سے کہتے رہے کہ وہ دیر نہ کرے اور جلد از جلد دعا کو اپنے دل کی بات بتائے پر وہ بیچارہ صحیح وقت کے انتظار میں تھا وقت گزرنے کے ساتھ اس کی محبت میں شدت آ رہی تھی وہ اسے کسی کے ساتھ دیکھتا ابھی تو اسے غصہ آ جانے لگتا پر ابھی تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کتنے امتحان دینے ہیں یہ عشق نہیں آنسا بس اتنا سمجھ لیجئے اکاک کا دریہ ہے اور ڈوب کے تانا ہے یہ عشق کے لاسٹ کے ڈینر کے دن تھے فیر ویلز کی تیاریاں چل رہی تھی اسی دوران سب کے بہت فوز کرنے پر عشق سے اپنے دل کی بات کہنے آیا تھا وہ بہت خوش تھا اس بات سے بے خبر کہ آج اس کا دل بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے دونوں اس وقت یونیک کے بڑے سے اوڈیٹوریم میں تھے جہاں سجاوٹ وغیرہ کا کام چل رہا تھا پر اس کے ذہن ترین دوستوں کی مہارات کے اس وقت ہال میں کوئی نہیں تھا سب کو شودی سے ٹریٹ کے بہانے کینٹین میں روک دیا گیا تھا جبکہ حادی باہر کھڑا پہرہ دی رہا تھا عشق مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے زہب اس وقت تھا درجہ نروس تھا اتنا کہ اس کے چہرے سے پسینہ چھوٹ رہا تھا وہی عشق نے اسے نا سمجھے سے دیکھا ہاں کہو نا اور یہاں کوئی ہے کیوں نہیں اسے کہتے خود سے سوال کرنے لگی جسے سنک زہب نے سچھٹکا وہ عشق ایکچلی اب کہو بھی کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو وہ ہمیشہ خود سے چھوٹا سمجھ کے ٹریٹ کرتی تھی حالانکہ وہ صرف ایک سال بڑی تھی اس نے ایک زبان میں جلدی سے کہا اس سے پہلے کہ اگتا جاتی جبکہ عشق کا وجود تنگاروں کی ذات میں تھا اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے اس پر بدگمانی پل میں گالی بھی تھی کہ بکواس کرے ہوش میں تو وہ گسے سے چکھی عشق میں سچ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں پیار تو چھوٹا لب سے میں تو آپ سے عشق کرنے لگا ہوں آپ ہر وقت میرے خیالوں میں رہتی ہے میں آپ سے زیادہ اجاب و اقرار بھی نہیں کروں گا کیونکہ میں شادی سے پہلے نہ مہرمزدر کی بات کرنے کا قائل نہیں نہ لمبے چوڑے وعدوں کا بس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کو اپنی اچاہت سے آگاہ کرنے آ گیا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں میں اس وقت شادی کے قابل نہیں ہوں میں بس آپ کو انفارم کرنا چاہتا تھا باقی شادی وغیرہ کے لیے جب میں شادی کے قابل ہو جاؤں تب رشتہ بھیجوں گا اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ونان جام کی پرواہ کیے ساری حقیقت آشکار کر دی پر مقابل سے پڑنے والے تھپر نے اس کے آساب شل کر دی تھے گھٹی آدمی میں تمہیں بچہ سمجھتے رہے اور تم نے مجھ پر گندی نظر ڈالی پہلے تو وہ چھپ رہی اور چب بولی تو خنجر سینے میں پیوست ہوتا محسوس ہوا اس الزام پر تو وہ تڑپی اٹھا ایسا نہیں ہے میں نے آپ کو کبھی گندی نظر سے نہیں دیکھا میری نظروں میں ہمیشہ آپ کے لیے ہتنام رہا ہے پر عشق پر زور نہیں بند کرو یہ محبت عشق کر آگل آپ نہ تم انتہیں گھٹیا انسان ہو اپنی حوث کو محبت کا نام مت دو مزید وہ کچھ بولتی کہ زوہب کی دھار نے اسے لمحے بھر کے لیے سہما دیا بس میں مزید اپنے عشق کی توہین برداشت نہیں کروں گا اور میری پانکیزہ محبت کو حوث کا نام مت دیجے گا اگر تمہیں حوث پرست ہوتا تو آپ یوں عزت کے چادر لپیٹے یوں بند کمرے میں میرے ساتھ نہ ہوتی پر افسوس آنکھیں جو بند کر لی ہیں آپ نے وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا جس قدر وہ خود کو مرد ثابت کر کے آیا تھا اندر سے وہ شخص اتنا ہی ٹوٹ پور کا شکار تھا وہ باہر نکلا تھا ہاتھی کو اس کی حالت دیکھ کے کچھ شک گزرا تو اس نے جلدی سے ایک گروپ پہ چاروں کو میسج کیا اور فوراں اس کے پیچھے بھگا کسی کمزول لمحے میں اگر میں کہہ پڑو تم کو مجھے تم سے محبت ہے تو ہنس کے ٹال دینا بات میری اور بتانا کی محبت جن سے ہوتی ہے انہیں آگاہ نہیں کرتے یہ آگاہی محبت میں گویا موت ہوتی ہے محبت نام ہے خاموش جذبے کا سسکنے کا سلکنے کا تڑپنے کا اگر بتلاو گے محبوب کو چاہت کے بارے میں وہ تم سے دور جائے گا وہ تم کو چھوڑ جائے گا وہ تم کو خاص سے ایک دم ہی بالکل عام کر دے گا وہ تم کو عشق کے بازار میں بیدام کر دے گا سوائے حمدن لگاؤ دل کو تم سو بار لیکن دھیان یہ رکھنا تمہارے دل میں جو ٹھہرے اسے یہ مت بتانا وہ تمہارے دل کا باسی ہے اسے یہ مت بتانا کہ بغیر اس کے اداسی ہے اسے بلکل نہ جتلانا کہ تم کو اس کی چاہت ہے اسے بلکل نہ بتلانا تمہیں اس سے محبت ہے وہ بند کمرے میں آ کر ہادی کے سینے سے لگے بچوں کی طرح رونے لگا تھا پہلی بار دل کسی پر آیا تھا دل نے کسی کے ساتھ جینے کے چاہ کی تھی دل پوری طرح سے چور ہو گیا تھا پیار ہے تم سے مگر پیار سے ڈر لگتا ہے پیار میں دل کو ملی ہار سے ڈر لگتا ہے فاتح نے بھی جلدی سے آ کر اسے پیچھے سے حق کیا دونوں بھی اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہے تھے وہ کہتی ہے میں ہواس پرست ہوں اور بچوں کی طرح روتی ہی کہہ رہا تھا بیک وقت ان سب کو اشاء پر افسوس ہوا تھا کہ اتنا چاہنے والا شخص ٹھکرا گئی وقت کا کام تھا گزرنا سو گزر گیا انہوں نے آگے کام شروع کیا پر ایسا کام جس کا علم ان کے علاوہ کسی کو نہیں تھا اسی دوران انہیں اشاء کی شادی کی خبر ملی پر زہب نے کوئی رییکشن نہیں دیا کیونکہ وہ خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اشاء کے لئے کبھی نہیں روئے گا پر اب اشاء کے لئے سوئی ہوئی محبت پھر سے انگڑائی لے رہی تھی اسے خود پر غصہ بھی آتا پر بیبس تھا اپنی محبت کے ہاتھوں جو کچھ اور دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی دل پر غصہ کرو تو بھی کیا فائدہ کوئی کانون نہ عشق کا قائدہ جب اس نے اشاء کو فارم ہاؤس میں روتے دیکھا تھا اس کا دل کیا اسے خود میں سمیٹ لے اسے سینے سے لگایا سارا گم خود میں جذب کر لے پر ہائے ریزالی محبوب یہ حق بھی کسی اور کو دے دیا اور جسے دیا اسے فرق نہیں پڑتا وہ بس اس قید عشق سے رہائی چھاتا تھا جس کی کوشش وہ چھ سال سے کر رہا تھا اس کا ہواس پرست کہنا اس کے دل میں ہتوڑے کے معنی لگتا تھا داد اتنا دیا تو نے ورنہ کہا مانگتا ہے جدائی کوئی دل سے کبھی اس وقت تو اشاء کو زوہب غلط لگا لیکن اکیلے میں سوچنے پر اسے افسوس ہوا کیونکہ زوہب ایسا نہیں تھا جانتی تھی وہ اس سے معافی مانگنا چھاتی تھی اپنے لفظوں کے لئے لیکن افسوس زوہب نے واقع ہی نہیں دیا اور وہ اس کے اینڈ ڈینر میں یونیسٹی آیا ہی نہیں پر ایسا اس سے شادی نہیں کرتی کیونکہ زوہب کے پرپوزل سے پہلے اس کی منگنی وازل شاہ سے اٹھو کی تھی جیسے وہ پسند بھی کرنے لگی تھی گزرتے وقت میں زوہب کو بھول چکی تھی ہر لڑکی کی طرح اس نے اپنی شادی اور شوہر کو لے کر بہت سے خواب سجائے تھے پر ساری ارمان برات کے رات کوئی جکنا چھوڑ ہو گئے تھے جب وازل شاہ شراب کی نشے میں گھر آیا رشتہ تو اس سے جوڑا تھا پر زبان پر مختلف لڑکیوں کے نام تھے اس رات تو بہت روئی تھی اور پھر چھ سال سے رو رہی تھی وہ جانتی تھی اس کا شوہر کیسا ہے پر وہ جان کے بھی انجان بنتی تھی وازل شاہ اس کے پاس آتا ہی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے تھا ان کے اولاد نہیں تھی کئی بار وہ اس پر تانہ بھی سن چکی تھی در حقیقت تو وازل اولاد چاہتا ہی نہیں تھا زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ تلک ہوتی جا رہی تھی اس دوران ایک شخص جو شدہ سے یاد آیا وہ تھا زوہب حسان زوہب حسان اور اس کا پاکیزہ عشق ایک بار بات تو باتوں میں زوہب نے کہا تھا بیوی گلام نہیں دلکی ملیکہ ہوتی ہے جس مکر نہیں روح کا رشتہ ہوتا ہے یہ بات اسے کانٹے کے طرح چکتی تھی کاش کہ وہ وازل کی پرسنلیٹی دیکھ خود کو یوں برباد نہ کرتی کاش کہ زوہب کے لئے اپنے ماں باپ سے بات کرتی وہ تو ویسے بھی اس کے خوشی چاہتے تھے پر کچھ کام ہم گلتیوں سے سکھتے ہیں بدقسمتی بھائی یہ تھی اس کے وہ ماں باپ جنہوں نے اسے فولوں کی طرح رکھا تھا اس کی زندگی میں کاٹے نہ دیکھ پائے وہ نہ بھی کہتی تو وہ آنکھیں پڑھ لیتے ایک ایکسیڈن میں شادی کے ایک سال بعد ہی انتقال کر گئے اکثر جب درد حد سے سوا ہوتا اور برداشت ختم ہوتی تو فوٹ فوٹ کے رونے لگتی باتوں باتوں میں بچھڑنے کا اشارہ کر کے خود بھی رویا وہ بہت ہم سے گنارہ کر کے حال اگلی صبح خوبصورت تھی اور کچھ کے لئے بے نکاب ہونے کا دن تھا وہ سب ناشتے سے فارق ہو کر چائے پینے بیٹھے ہوئے تھے گھر کا ماہول خوشگوار تھا ان سب نے گھر پہ ایک چھوٹی سی پارٹی کا سوچا تھا تب ہی آہان شاہ کے پاس ایک نوٹفیکشن آئی تو انہوں نے جلدی سے نیوز آن کی اور نیوز پہ چلتی خبر نے ان سمیت پورے گھر والوں کے پاؤں سے زمین کھیچ لی سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے وہیں آہان شاہ کبیر شاہ اور وازل شاہ کے چہرے کی رنگت سفید پڑھنے لگی سامنے اینکر بہت چک چک کر کہہ رہی تھی جی ہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلے کئی سالوں سے ہمارے ملک میں سمگلنگ کے بہت سے کیسز مل چکے ہیں لڑکیوں کو کرنائب کرنا انہیں دوسرے ملک سمگل کرنا ان کا ریپ کرنا فہاش ویڈیوز باہر کے ممالک میں بیشنا کئی معصوموں کی زندگی تباہ کر دینا نوٹوان نسلوں کو ٹرکس کی لت لگانا اسلحہ مختلف طرح سے سمگل کرنا اور ان کاموں میں بہت نامور لوگوں کا نام سامنے آیا ہے جی ہاں بزنس ٹائکون آہان شاہ ان کے ساتھ ان کے بھائی کبیش شاہ اور بھانجاز واصل شاہ بھی شامل تھے آہان شاہ جو ویسے تو بہت سے ٹرسٹ بھی چالا رہے در حقیقت ان کا گندہ چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے اور ان کا چہرہ بے نکاب کرنے میں ہماری آرمی نے اہم تاؤن کیا ان کے خلاف اس ٹیم نے کئی ثبوت جمع کیا اور انہیں اریسٹ کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے بریکیڈیر آدل خانزادہ کا بیان سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو بریکیڈیر آدل خانزادہ کی طرف سے سلام یہ سب آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ ہم اپنے ملک کی جڑے کھوکلا کرنے والوں کو ہر کس معاف نہیں کریں گے بلکہ ان کا عبرتناک انجام آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بس آپ سب نے اپنے ملک کی قانون پر بھروسہ رکھنا ہے اس ملک میں موجود ہر غدار کو ہم اس کی نشست سے اٹھا کر پھینک دیں گے اور مجھے فخر ہے اپنے سولجرز پر جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے بلیک اسٹار جیسے انسان کو بے نکاب کیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین یہ خبر سن لوگوں کے دلوں میں خوشی کے لہر دور گئی ہے اور جو انصاف کرنے والی ذات پر سب فیصلہ چھوڑ دیا تھا ان کے رب نے انصاف کر دیا اسی وقت اہان شاہ نے گستے سے ٹی وی بند کر دیا بابا یہ کیا سین کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی زین بیٹا بکواس ہے یہ سب منظریں چڑھاتے بولے سین کے دل میں ٹھیس سے اٹھی نظریں کیوں نہیں ملا رہے ہیں صدمے تو ارہام شاہ بھی تھا کہ ان کا خوند اتنا گندہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی صاحب یہ باتیں بعد میں کریں گے پہلے یہاں سے نکلتے کبھی شاہ نے پریشانی سے کہا ان کے حل و بطاری تھی کہ سب حقیقت ہے اور ویسے بھی آرمی کو ان سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی نور اور حرائمہ تو اپنے باپ کو دیکھ رہے تھی کیا ایک بیٹیوں کا باپ بھی اس قدر صفاق ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھنے والا کسی اور کی شہزادی کو کیسے نوچ سکتا ہے ہاتھ نہیں کافتے کیا ان حوست پرستوں کے کتنی اچیب بات ہے نا پیدا کرنے والی ایک عورت عورت کی تمیز کرنا نہ سکھا سکی ہاں مامو چلے نا وازل نے پریشانے سے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے ایک باری ایک مگر مضبوط آواز پر سب نے آواز قسمت دیکھا اور وہ شہنہ چال چلتے نیچے ہی کی طرف آتی آہان شاہ کے مقابل کھڑی ہوئی سب نے حیرت سے اسے دیکھا یہ ذہن کو دوسرا جھٹکا لگنے کا وقت تھا نیلی آنکھوں میں ریت کی خوشی چہرے پر فاتحانہ مسکرائٹ وائٹ شرپ پہ بلو جینز بلیک شوز کمر پہ گن ہولسٹر جس پہ لودڈ گن چال میں مضبوطی لہجے میں چٹانوں جیسی سختی مسکراہت میں صفاقیت ایجنٹس میس کے یعنی میس خان میجر آن ڈیٹیو پروم کنٹینویسلی سکس منت ہٹو تم راستے سے وازل نے جلد بازی سے کہا نہ ہٹو تو سامنے سے ہٹ درمی سے جواب آیا زین دیکھو تمہاری بیوی پاگل ہو گئی کہو اسے ہٹے ہان صاحب کو جانا ہے فاطمہ نے زین سے کہا پر وہ خاموش کھڑا سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی چھٹی حصو سے بہت کچھ اشارے دے رہی تھی کون ہو تم سب کو نظرانداز کرتی ہان چانے دیس لہجے مقابل صدر یافت گیا جس پر وہ تنزیہ مسکرائیا میجر مہرما آدل خانزادہ اس کے لبزوں پر وہاں موجود ہر شخص شوکٹ میں چلا گیا تم مجھ سے پہچاننے میں اتنی بڑی گلتی کیسے ہو گئی وہ گسے سے چلائے وہی تو میں سوچ رہی ہوں اتنی بڑی گلتی کیسے ہو گئی آپ سے لہجہ تمسکر بھرا تھا تم ہی مسکے ہو واصل نے جیسے یقین دہانی کی تھی تمہیں کوئی شک ہے زین سمیت گھر کی سبھی افراد جھٹکے کے زد میں تھے میں تمہاری آنکھوں کے سامنے نکل جاؤں گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی اہان چھاکا لہجہ گرور سے بھرا تھا تمہیں سزا دلوانے کے لئے میں جان کی بازی لکھا دوں گی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا ہا 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 ایک تو تم آرمی والے ہر وقت مرنے دھرنے کے لئے تیار رہتے ہو لگتا ہے زندگی سے پیار نہیں سب تم سادے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے پیار ہے لیکن تمہیں زندہ چھوڑ کے اپنے ملک کے معصوم جوانوں کی زندگی دعاوں پر نہیں لگا سکتی پیار ہے لیکن کسی معصوم لڑکی کی عزت سے زیادہ نہیں پیار ہے پر کسی مجبور باپ کی آہوں سے زیادہ نہیں پیار ہے پر اپنے ملک سے زیادہ نہیں بولی تو اس کے لہجے میں چٹانوں سے سختی اور آنکھوں میں بلا کی سادھ موری تھی زین کو وہ کہیں سے بھی اپنی سادھی سی پیاری سی مہرمان نہیں لگی وہ تو اس کی مانو بلی نہیں تھی نہیں نہیں وہ صرف اسی کی مانو بلی تھی اور کسی کسی کے لیے نہیں اوف تم آرمی والوں کے اندر بہت جوش ہوتا ہے نہ آج سارا جوش ختم کر دوں گا تم بھی جاؤ گی وہیں جہاں تمہاری جیسی لڑکیا جاتی ہے اور میں ملک سے باہر وہاں رہو گی نا دو دن ساری اکر نکل جائے گی جب وہ وحشی تمہیں نوش ڈالیں گے اوقات بھل گئی ہو لڑکی لڑکی ہو ان کے لہجن میں اب بھی کھمنٹ تھا انہیں یقین تھا بلیک سٹار کو کوئی نہیں پکڑ سکتا پر ان کے لبزوں پر زین کو لگا کہ اس کے جان نکل گئی وہیں عورتوں پر حیرتوں کے پہار ٹوٹے کہ وہ اپنی بیٹے کی عزت کے بارے میں یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں بس ایک مہرمہ تھی جسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی وہ یہ بول نہیں رہے کر بھی سکتے ہیں بابا یہ کیا بکواس ہیں زین چیخہ زندگیم پہلی بار اس نے باپ سے بدتمیزی کی تھی اس کا باپ اس کی نظروں سے گرچ ہو گیا تھا تم اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے مجھ پر چک رہے ہو وہ چہتیت تیش میں آئے تھے یہ کل کی آئی ہوئی لڑکی سید زین شاہ کی بیوی ہیں اور میری عزت بھی اپنی نظرے اس سے دور رکھے وہ بھی اپنے باپ کا ہی بیٹا تھا اتنے ہی شدہ سے دھاڑا بابا سرکار بابا سرکار اتنے میں ایک ملازم ہاگتے ہوئے آیا سب کی توجہ اسی طرف مرکوز ہوئی بابا سرکار وہ حویلی چاروں طرف سے آنمی کے محاصرے میں ہیں پیچھے اسٹڈی والی راستے پر بھی ایک بھاری ٹیم تینات ہے اور 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 کیا بکو بھی وازل نے چلچلا کے کہا گھر میں کہیں بھی نیٹ وک نہیں یا شاید وائرلیس آف ہے کوئی فون نہیں لگ رہا نہ کوئی ایمیلز چاریے اس کی بات سنکے اب ہان شاہ صحیح مانوں میں پریشان ہوئے تھے انہیں تو لگ رہا تھا محرمہ اکیلی ہے یہ تمہارا کام ہے نا قبیشہ نے دانت پیس کے کہا بلکل چاٹو یہ میرا ہی کام ہے دیکھیں اپنی بربادی اپنی آنکھوں سے فخر سا محسوس ہوا تھا تمہیں کیا ٹریننگ میں سے باتیں کرنا سکھایا گیا ہے وازل آہستہ ارستہ اس کی طرح بڑھ رہا تھا وہاں کوئی اور اس کا آنداز نہ سمجھ سکا پر وہ بھول گیا تھا سامنے کھڑی لڑکی فل ٹرینڈ ہے یہ ساری چیزیں اس کے لئے پرانی ہیں وہ جیسی تھوڑا قریب ہوا دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لئے بے انتہان نفرت تھی اس سے پہلے کہ وازل اس کی گن لیتا محرمہ ڈھوکی اور بہت تیزی سے اس کے گھٹنے سے گلیٹ گزارتے کھوم کے پچھے وہی وازل زمین پر گرتا چیخنے لگا لمحوں کا کھیلتہ کسی کے سمجھ میں نہ آیا سوائے اس کے جو سولجرز کے جو آس پاس ملازم کے شکل میں کھڑے تھے آہ تم نے یہ بول نہیں پارا تھا تب ہی آسیہ شاہ بیٹی کی تڑپ میں سب کچھ بھلایا کہ بڑی کے محرمہ کے لفظوں نے انہیں رکھنے پر مجبور کر دیا نہ گلتی سے بھی نہیں گھر کا کوئی بھی فرد بشمول آپ بھی اس کے قریب آیا تو اپنی ریبول وارڈ کی پہلی گولی اس کے سینے میں اور اس کا کام ختم گن اس پہ تانے میں بولی وازل ٹینشن مطلو ٹینشن لیا تو بی پی بڑھے گا بی پی بڑھے گا تو خون کا فلو بڑھے گا اور میں نے تمہاری پیر کی نس کار دی ہے مینز ہیموٹولٹری اب تمہارے پاس زندگی کے پندرہ منٹ ہے اگر تمہیں ٹریٹمنٹ نہیں ملی تو تم جہنم واصل ہو جاؤ گے وہ مسکراتے ہوئے کہتے فردی سے پاس پڑی چیر گھماتی اس پہ بیٹھ گئی اے لڑکی یہ کیا حرکت ہے اہان شاہ کا قصے سے برحال تھا وقت ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا اب بھی آپ کا بھانجا جاننا چاہتا تھا ہمیں بولنے کے علاوہ کیا کیا سکھایا جاتا ہے اور فاتحانہ مسکرات لئے اس کی طرف دیکھنے لگی جو کرا تھا اسے دیکھ رہا تھا کیا چاہتی ہو مارو گی نہیں مجھے میں جانتا ہوں وہ اٹک اٹک کے کہہ رہا تھا کیونکہ اردد کے شدد نے کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا سمارٹ تو سنو میں چھاتی ہوں تو مجھے ابھی اسی وقت ان پانچ لوگوں کے نام نہیں پانچ نہیں چار ایکسکلوڈنگ اسفنیار ملک جو اس ملک میں رہتے بلیک اسٹار کے لئے کام کر رہے ہیں اس کی بات پر وازل نے بے بسی سے ہانچاہ کو دیکھا تو فوراں نفی میں سر ہلا گئے جبکہ مہرمہ گرسی میں بڑی سے شان سے بیٹھی ان کے تاثرات چک کر رہے تھے آہ مامو بہت درد ہو رہا ہے رونے کو گیا تھا پر گھر کے کسی عورت کو اس پر ترس نہ آیا سوائے آسیا کے جو بین پانی کی مشلی کی طرح تڑپ رہی تھی اپنے بیٹے کے لئے تمہارے مامو اس وقت تم سے زیادہ بے بس ہے میرے ساتھ ڈیل کرو فائدے میں رہو گے میرے پاس اس وقت آرمی کا بہترین ڈاکٹر موجود ہے پر اگر تم میرے کسی کام نہیں آوگے تو تمہارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ اس سے کہہ دی ایک ملازم کی طرف متوجہ ڈاکٹر رہام اس کی پکار پر ایک خوب روچوان سامنے کھڑا تھا یہ ڈیل مان لے آپ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیجئے گا اس کے آرڈر پر اس نے فوراں ایس کہا تھا پھر کیا سوچا تم نے واصل تم مجھے کچھ نہیں کہ سکتی تمہیں آگے جواب دینا ہوگا وہ اب بھی ڈھٹ بنتی کا مظہرہ کر رہا تھا جس پر مسکرائی کیا نیوز پہ کہی تمہارا نام تھا اس کی پوچھنے پر وہ حیران ہوا اس کا نام تو کہی تھا ہی نہیں تمہارے کالے کالناموں کی فائل میرے پاس پڑی ہے ہیٹ کارٹر نہیں دی میں نے تمہارے حساب میں خود کروں گی چلو بتاؤ پھر you have just 12 minutes ہاں ٹائٹ سے پکڑو گے تو شاید چار منٹ چار پانچ منٹ اور جیلو گے اس کا انداز مزاک اڑانے والا تھا آسیاو سے تڑپتا دیکھ ارہام کے پاس آئی پیٹا میں تمہارے آگے ہاتھ جڑتی ہوں میرے بیٹے کو ٹریٹ کرو ارہام کو افسوس ہو اس عورت پر کچھ کر نہیں سکتا تھا I'm sorry میں orders پہ کام کرتا ہوں اس کے جواب پہ وہ محرمہ کی طرف مڑی مجھ سے کوئی امید مت رکھے گا کیونکہ آپ کے قابل بیٹے کی وجہ سے میں نے بہت سے مظلوم لوگوں کو مرتے دیکھا ہے مجھے اس کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا زین وہ زین کی طرف مڑی جو کھالی دماغ سے مہرمہ کی طرف دیکھ رہا تھا یا شاید اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا دماغ بس اسی سوال کے گرد گھوم رہا تھا کیا یہ مطلب کی شادی تھی تو پھر محبت تب ہی ان کی پکار پہ اچھاؤں کا کسی کی کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرا ہر رشتہ بعد میں آتا ہے پہلے اپنے ملک کی حفاظت کے لئے اٹھایا گیا حلف ہے مجھ سے کوئی امید مت رکھے گا وہ دو ٹوک انداز میں بولی میں بتاتا ہوں جب درد حد سے سوا ہوا تو فوراں بولا مہرمہ کی صفاقیت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں گوڈ بوائی اس کے اشارے پہ دو سولجرز آ گیا ہے جبکہ اپنے ملازموں کو دیکھ میں اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دینا اس کے آرڈرز پر وہ واصل کو سامنے روم میں لے گئے کچھ ٹائم کے بعد اس کے درد بھری آوازیں آ رہی تھے جو یقین ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے تھا میرا بیٹا کتنے درد میں ہیں روتے بولی تو مہرمہ نے افسوس نفی مسائل آیا جبکہ اہان شاہ اور قبیر شاہ کوئی چالا کی نہ کرے چار مینس ان کے سروں پر بندوق لئے کھڑے تھے کیونکہ اس کے ٹیم بس ابھی پہنچنے والی تھی درد یہ نہیں ہوتا درد تب ہوتا ہے جب ایک لڑکی گھر سے نکلتی چادر کے حالے میں ہیں پر یہ درندے انہی نوش لیتے ہیں درد اس باپ کا ہوتا ہے جو ساری زندگی کی کمائی گئی عزت کو ایسے درندوں کی وجہ سے کھو دیتا ہے درد اس ماں کا ہوتا ہے جو اپنی بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا دیکھتی ہے اس کے لہجے میں تاثیر ہی ایسی تھی سب چپ سادے سن رہے تھے اور شرمدہ ہو رہے تھے کاش اپنے بیٹے کی پہلی گلتی پر اسے تھپڑ مارا ہوتا اسے صحیح غلط کی تمیز سکھائی ہوتی تو آج اس مقام پر نہ کھڑی ہوتی آج آپ کا بیٹا ایک ریپسٹ نہ ہوتا جانتی ہے ایک سولہ سال کی لڑکی ماں باپ کی کلوتی لادلی بیٹی ڈاکٹر بننے کا خواب لیے جی رہی تھی اس ماسون کے آنکھوں سے خواب چھین لیے اپنی درندگی کا نشانہ اسے اسی کے گھر کے باہر فینک دیا جانتی ہے کس گرب سے گزرے ہوں گے وہ والدین وہ باپ جس نے کبھی اپنی بیٹی کو کاتا نہ چکھونے دیا وہ ماں جو اسے ہر بری نظر سے سینچ سینچ کے رکھتی ہے اس پہ کیا گزری ہوگی اپنی بیٹی کے عمر میں ظلم برداشت نہ کر پائی اور زندگی کے باز ہار گئی اور یوں آپ کے بیٹے کا چند لمحوں کا فن اور ایک ہستہ کھیلتا گھرانا برباد ہو گیا پر مرتے وقت وہ تینوں ایک ہی خواہش رکھتے تھے واضح شاہ کو تڑپتے ہوئے مرتے دیکھنا ایک ماسون یتیم لڑکی اسے بھی نہیں چھوڑا آپ کے بیٹے نے اولاد کی تربیت ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے پر جتنے قریب سے ماں جانتی ہے کوئی نہیں جانتا اس کے لفظوں پر ہر کوئی اپنے آپ کو شرمندکی کے گڑے میں کرتا محسوس کر رہا تھا صبح ان کو چھوڑ کا جن کے دلوں میں محر لگا دی گئی تھی ایبرام زندہ ہے نا سب کی خاموشی میں ایک باری کا آواز گنجی ہرائیما کی بات پر سب کی سوالی نظر محرمہ پر تھی بشمول اہان چھا مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو جب گھر آئے گا آرام سے بیٹھ کر سب پوچھ لینا فیلحال کے لیے جان لو زندہ ہے اور میری ٹیم کا قابل آفیسر بھی ہے یہ ایک اور جھٹکا تھا شاہ فیرمیلی کے لیے پر سوال پوچھنے سے امنا کر چکی تھی ابرام اور امار ایک ساتھ بزنس پڑھ رہے تھے وہیں امار نے آرمی کی خواہش ظاہر کی تو ابرام کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا تھا تب ہی پڑھائی کے لیے انہوں نے پی اے میں جوائن کیا گھر میں اس نے کہا تھا کہ وہ فردہ سٹڈیز کے لیے یوروپ جا رہا ہے ایسے ہی وہ اکثر گھر سے قائب ہوتا تو کہی نہ کہی گھومنے کا بہانہ بناتا کیونکہ سب جانتے تھے وہ گھومنے کا شیدہ یا پر کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آدمی میں ہیں پر یہ امار کی بری قسمت کے پہلا کیس ہی اپنے باپ کا ملا مہرمانی ان دونوں کو اپنے انڈر اپنے آفیسر کے ساتھ رکھا تاکہ وہ جلدی سیکھ سکے ابرام کی موت سے لے کر ہر چیز پری پلینڈ تھی مہرمانی گھر میں آ کر وہ چیزیں دریافت کی تھی جو دور رہ کر مشکل تھا اس دن ابرام اسی لیے آیا تھا تاکہ سب اوپر فلورٹ پر چلے جائے اور نیچے کا فلورٹ کھالی ہو جائے ان کے پلینڈ کے مطابق ایسا ہی وار فاتح اور زوہب نے آ کر پورے فال کے تلاشی لی جہاں سے انہیں بہت ضروری فائل بھی ملی تھی تھوڑی دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز ہے اور پھر بھاری بوٹوں کی آتے ہی دو رو میں وہ چھے کیپٹنز جس میں ایک لڑکی بھی تھی کھڑی ہو گئے ان کے ایک ساتھ سلیوٹ کرنے پر مہرمانی ہاں میں سر ہلایا سوری میم آریسٹر ڈیم ڈاکٹر ارحام وازل کو اپریٹ ٹریٹمنٹ دیئے باہر لے آئے تھے زوہبز وازل کی طرف پڑا فاتح کبیر شاہ کی طرف اور مہرمانی ایک لوگ ابراہم کے سامنے کیا تو اس نے التجاب ہی نظروں سے مہرمان کو دیکھا کیپٹنم ابراہم جو قدم قدم شہادت کی خواہش دل میں لیے فرتے ہیں سیہ ٹین کی سخت سردی میں جن کے قدم نہیں ڈگمگائے جن کے دل ایمان کی روشنی سے پور ہو جن کے دل خوف خدا سے پور نور ہو وہ سچ اور حق کہنے سے نہیں گھپراتے بی لائل ٹو یور ڈیوٹی اس کے لفظ افرام کو دل میں اترتے محسوس ہوئے وہ لوگ لیتا ہان چاہ کی طرف بڑا تم اپنے باپ کو ہتھ کھڑی باندھو گے اس سورت کے لئے ہان چاہ نے حرد سے اپنے بیٹے کو دیکھا انہیں کسی سے تو نہیں پر اپنے دونوں بیٹوں سے بہت محبت تھی غلط کسی عورت کے لئے نہیں اپنے ملک کے لئے میں اس ملک کا محافظ اس ملک کا سپاہ ہی ہوں اور میرے سامنے کھڑا شخص میرے ملک کا گدار ہماری عورتوں کا مجرم ہے اب مجرم کی سزا اسے مل رہی ہوگی وہ سپاٹ انداز میں کہتا لوگ لکھانے لگا تمہیں اس پر مجھ سے زیادہ اعتبار ہیں انہوں نے ایک احساس کے تحت سوال کہ اپنے بچوں کی آنکھوں میں نفرت ان کے برداشت سے باہر تھی نہیں تھا اعتبار آپ پر تھا پر آپ نے سب توڑ دیا جس دن بھائی پاکستان آئے تھے اس دن ائرپورٹ میں مہرمہ میڈم نے مجھے آپ کا اصلی چہرہ دکھا دیا تھا پر تب ثبوت کی وجہ سے ہم خاموش تھے ائرپورٹ والی بات پہ اس نے چونک کے مہرمہ کی طرف دیکھا مطلب وہ شادی سے پہلے مل چکے تھی اس سے وہ لڑکی کالے کپڑے کے پیچھے وہ نیلی سمندر آنکھو والی جس کے لئے پہلی بار اس کا دل دھڑکا تھا وہ مہرمہ ہی تھی اور وہ بھی اسے جانتی تھی سچ تو یہ تھا کہ مہرمہ کا دل بھی وہ یونانی دیوتا پوری شان سے دھڑکا گیا تھا جانتی تھی وہ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ نظریں پھر کھڑی رہی کیونکہ ایک سولجر کو اپنی جذبات پر کنٹرول رکھنا آنا چاہیے اچانک سے وازل کے چیک نکلی وجہ زوہب نے اس کے لوگ کو بہت ٹائٹ کر دیا تھا آہستہ کرو یار ہادی نے آرام سکھا تو زوہب چڑھا کیوں یہ میری محبوبہ ہے جو آہستہ کرو نہیں رکھی ہادی کے ایک لفظی جواب پر فاتح اور مہرمہ نے اسے کھورا جس پہ اس وقت پٹایا باقی سب نا سمجھی سے دھمجھنے کی کوشش کر رہے تھے عشاء سمجھ تو گئی پر خاموش رہی اور اس سے سمجھنے کی کوشش کرو بیٹھا رہے کے اندر والی ماں جاگ رہی ہے ابہ نے تفریح میں کہا تو سب ہز دی البتہ گھر والے خاموشے سے کھڑے تھے اور حران بھی کہ ایسے سیچویشن میں بھی یہ مزاق میں لگے ہیں لگتا ہے آپ سب بہت تھک گئے چھٹی کی زورت ہے ڈپارٹمنٹ سے کہہ کر ایک ہفتے کا سسپینڈ لیٹر چاری کروا دیوں اس کے سپاٹ انداز پر سب فوراں سیدھے ہوئے ویسے تو دوستوں کے ساتھ تو خود بھی بہت چل تھی پر کام کے دوران اس کی طبیعت کافی سنجیدہ تھی جو ان کے ٹریننگ کا حصہ تھا زہب اسے سٹیڈی کے دروازے کے باہر لکھا جاؤ میز پر ایک گلوب رکھا ہے اسے رائٹ سائٹ کھمانا دروازہ کھل جائے گا وہ اوکے کرتا وازل کلے جانے لگا جانے سے پہلے آسیہ شاہ اس کے سینے سے لگا لیا تھا جانے کیوں ان کا دل پہچائن تھا کہ وہ اب دوبارہ نہیں مل سکے گی ایک ماں کا حساس کرتے سب ہی خاموش ہو گئے وہ دیوان آوار اس کو چوم رہی تھی کاش وازل میں تمہاری اچھی تربیت کرتوا دی فاطمہ بھابی کی تربیت ہی تھی کہ باپ کے غلط ہونے کے بوجود ان کی دونوں بیٹے باہر سے فخر ہے غلط تم نہیں غلط میں ہوں میری تربیت چونگ گئی مجھے معاف کر دینا اپنی ماں کی بات پر وہ تڑپ کے ماں کو دیکھنے لگا اور زہب اسے مزید محلہ دیے بینا اسٹڈی کے طرف بڑھ گیا لسن تم چاروں ان دونوں کو باہر لکھا جاؤ باہر میڈیا کھڑی ہے حادی تم انہیں ہینڈل کرو گے خورٹ ہیرنگ سے پہلے کوئی بھی تصویر یا اسٹریٹمنٹ باہر نہیں جانی جائے وہ سب کو آرڈر دیتی ایبا کو اشارہ کرتی اسٹری کے جانب بڑھنے لگی اس دن فارم ہاؤس میں تم نے بچایا تھا نا عشاء کافی دیر بات بولی جبکہ اس کی بات پر وہ ہلکا سمسکرائی کیا فرق پڑتا ہے بس اتنا کہوں گی ایسے شوہر کے لئے زندگی برباد مت کیجے گا جو نہ عزت دے سکا نہ محبت اور نہ ہی حفاظت کر سکا یہ خفص زندگی آپ کی منتظر ہے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ سوال اممان نے کیا تھا ایک بات یاد رکھنا اس مٹی کا قرض ادا کرنا ہے محافظ کہتے ہو نا خود کو اس ملک کی بہن بیٹیوں کے اس کا فرض ادا کرنا ہے ان کے سینے میں اتار دینا اور ایک انوالپ فاتح کی طرف بڑھایا یقیناً اس میں انکاؤنٹر پارمٹ تھا مٹ جانا پر اپنے پرچم کو گرنے مت دینا اور سخت لے جو میں کہتی ان سب کو ان کا دھواب دے چکی تھی اب آگے اور پیٹھے قدم لیتی وہاں سے نکل گئی وہ لوگ عام فوس کے ساتھ انہیں لے گئے تھے وہیں ان سب کو فارم ہاؤس کا بتایا تو آسیا شاہ مزید شرمندہ ہوتے اس سے معافی مانگنے لگی جو جانتے موشتے انجان رہتی تھی وہ سب بڑے سانہیں سے گزرے تھے تب بھی صدمے کے زیرے سر تھے جو کچھ ہوا تھا وہ فوراں قبول کرنا ان کے لئے مشکل تھا وہیں زین دیر کی تیزی سے سٹڈی کی طرف بھاگا تھا نور کو برا نہیں لگا تھا کیونکہ اس کا ہیرو آج ویلن بن گیا تھا اور جس سے وہ اتنی نفرت کر دی تھی وہ نفرت کی قابل ہر کس نہیں تھی ایبہ تیزی سے سڑھی اتر گئی تھی ابھی وہ سڑھی پر قدم رکھتے کسی نے تیزی سے اس کا باسو دبوچ کے اسے سینے میں بھیجا تھا دونوں کی مندم سانسوں کا شور تھا اور گہری خاموشی ایک خاموش آنسو زین کی آنسوں سے نکل کر محرمہ کی شفاف گردن پر گرا تو وہ تڑپ اٹھی تھی میرے عشق میں کوئی کھوٹ نہیں ہے زین ہر چیز ایک طرف میری تم سے محبت میرا عشقت میرا جنون سب سچا ہے اس کی دل کی قیفیہ سمجھتے بھی نہ پوچھے جواب دے چکی تھی مچا ضرور تھے تمہاری ٹوٹا بکھرا لے جا اس کے اندر کے ٹوٹ فوٹ کی گواہی دے رہا تھا محرمہ کا دل کیا سب کو چھوڑ کے اسے سمیٹ لے پر فرس کی آواز ابھی بہت سے کام با کے تھے وہ گہر محسوس انداز مجھ سے لگ ہوئی اڑی کے بل اٹھتے اس کی دونوں سرک آنکھوں کو باری باری جوما پر جب تک اس نے آنکھیں کھولی تو وہاں نہیں تھی بس فیضہ میں اس کی خوشبو تھی چہرے پر اس کا لمس تھا وہ اس کے آنس آنکھیں کھولنے سے پہلے نکل گئی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ آنکھیں کھولے اور اس کی التجائی آنکھوں کو دیکھ کے وہ مجبور ہو جائے رکھنے پر وہ گاڑی میں بیٹھے بے خبر باہر کے جانی دیکھ رہی تھی وہیں زیان تیزی سے اپنے کملے کی طرف جاتا روم لوگ کر چکا تھا تو باپ اتنا گھٹیا ہوگا وہ سوٹ بھی نہیں سکتا تھا وہ کتنی دہ شعور کے نیچے کھڑا اپنے باپ اور ان کے ساتھ گزرے لمحیات کرتا رہا تڑپ تو یہ تھی کہ یہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر پایا تھا وقت گزرنے لگا کام بہت جلدی ہو رہا تھا آہان شاہ کو فاسی جبکہ کبھی شاہ کو مرکید اور جرمانی کی سزا دی گئی تھی وازل کے بتائے ہوئے لوگوں کے آریسٹ وارنٹ چاری کروائے انہیں فوری طور پر آرمی کی حراست میں لیا گیا تھا جبکہ ان سب میں وازل کا نام کہیں بھی نہیں تھا یہ کیس کئی دنوں تک نیوز چینل کی زینت بننا رہا حویلی میں موت ایسی خاموشی تھی دو عورتیں عدد پر بیٹھ گئی تھی کیونکہ محرمہ بتا چکی تھی کہ وازل مر چکا ہے اس نے اپنے وعدے کے مطابق اسے بہت عذیتناک موت دی تھی جس کا وہ قابل تھا رحمہ کو بھی نا چانے کیوں سکون سا ملا تھا ان سب کو ہوتے ہوئے پندرہ دن لگے تھے چونکہ یہ کیس آرمی کے انڈر تھا اور معاملہ سکت تھا تو سب کچھ بہت جلدی کیا گیا تھا پندرہ دنوں میں ان ساتھ انہیں باگلوں کی طرح کام کیا تھا اور اپنا مشان آخر کو کامیابی کے ساتھ انجام کو پہنچایا تھا پندرہ دن بعد اب رام گھر آیا تھا جبکہ محرمہ اسلام آباد چاہ چکی تھی آخر اتنے عرصے سے اپنے گھر والوں سے دور تھی ان سب کو نئے کیس سے پہلے ایک مہینے کا بریک ملا تھا اسے ایک مہینے میں حادی کا نکاح ہوا تھا دعا سے وہیں ابراہم اور حرائمہ کے رکستی ہوئی تھی کیونکہ اسے جانا تھا اسی لئے رکستی اسی دوران کر دی گئی تھی رکستی والے دن محرمہ سمیت وہ چھے آئے تھے ان سب نے تو کافی اللہ گلہ بھی کیا جہاں سب اپنی بیوی کے ساتھ تھے وہیں زوہیب بیچارہ اکیلہ اکیلے سب انچوائے کر رہا تھا زین موقع دیکھتے محرمہ کو وہاں سے اپنے کمرے میں لے گا جا چکا تھا وہ دونوں اس وقت محض ایک دوسرے کو محسوس کرنا چاہتے تھے چڑپا وہ تھا تو وہ کون سا خوش تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے بے قرار تھے میں آج نہیں جانے دوں گا وہ اسے بیٹ پہ لٹھاتے زدی بچے کی طرح بولا ویسے بھی محرمہ مرون فلاک میں اس کا ہوشربہ سراپا زین کی دل کی دنیا دہو بالا کر گیا تھا اور اس کا دل تو ویسے ہی اس کی قربت کے لئے ہمک رہا تھا ان دونوں نے اسے بات سے متعلق کوئی بات نہیں کی کیونکہ زخم نوچو تو وہ ناسور بن جاتا ہے اسی لئے جو باتیں تکلیب دے وہ نہیں کرنی چاہیے جانے کے لئے کون آیا ہے حمسور وہ بھی ایک قدہ سے کہتی اس کے قردن کے گرد باہیں ڈال گئی اوف آپ کی ادائے بندہ وشر کمزور دل کا مالک ہے تھوڑا رحم کیجئے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا اس کے کان کلو دانتوں تلے دپا گیا اپنے دل کو مضبوط کرے جناب ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں شراغ سے کہتی پوری طرح کھلائی تھی یہ مسکے نہیں یہ تو اس کی معنو بلی تھی یہ اس کے انداز پر فدہ چان ہوتا اس پر جھکا اس کے قردن پچا بچا اپنی شدہتیں بکھینے لگا اس کی ویوٹی بون پر زین نے دان کارے تو مہدما کی سسکی نکلی اوف وائلڈ آدمی وہ چیخی تو وہ ہسنے لگا اب اسی وائلڈ آدمی کے ساتھ تمہیں گزارہ کرنا ہے ساری زندگی وہ پوری حق سے کہتا اس کے سانسوں کا اپنی دسترس میں لے گیا تھا پھر ان کے کھلکلہ آٹھے تھی کچھ مسکراہتے کچھ شرماہتے اور کچھ سرگوشیاں دنیا والوں سے دور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوتے چلے گئے وہیں گھڑکی سے چھانکتا چاند بادلوں کے اوٹ میں ہو لیا نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے اس قدر ٹوٹ کے چاہوں مجھے پاکر کر دو وہ سب رات حویلی میں ہی رک گئے محرمہ کی گیر موجود کی سب ہی نے محسوس کی تھی پر کسی نے کچھ نہیں کہا دعا نور کے ساتھ رکھی تھی زہب حادی ایک روم میں تھے امار رحمہ ایک روم میں جبکہ فاتح عبا کو علق روم دیا گیا تھا سب نے بہت علق علا کیا تھا ساتھی عبرام کو عیبہ رحمہ نور سب نے مل کر لوٹا تھا محرمہ تھوڑا دور دور ہی رہی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ شرارتی مزاج نہیں تھی پر آمینہ شاہ نے اسے گھر کی بڑی بہو کی حصے سے گاؤ والوں کو ملایا تھا اور گاؤ کی عورتوں کی سوچ سے وہ واقف تھی جب اس نے سنجیدکی سے اپنا وقار برقرار رکھا اس دوران بھی زہن نے اسے اپنی نظروں کے سار میں رکھا پھر لے کر ایسا کہا ہے وہاں کہ کسی کے سمجھ ہی نہیں پڑا اور اس دوران آمینہ شاہ نور سب نے اسے معافی مانگی تھی اور معاف تو اس نے کرنا ہی تھا کیونکہ سب حقیقت سے لائل تھے فاطمہ شاہ کے پاس بھی وہ خود گئی تھی سارے گلے شکوے بھی دور کرنے تھے عبرام کمرے میں داخل ہوا تو ہرائیمہ گصے سے سارے زیورٹ ٹریسنگ کے سامنے کھڑے اتار رہے تھے ارے ارے ٹول مجھے دیکھنے تو تو ابھی کیوں اتار رہی ہو وہ پیار سے اس کے نازک ہاتھوں کو چکرتا بولا وہ جانتا تھا اس کی ٹول ناراض ہے پر وہ آج رات اس کی ناراض کی دور کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا چاہیں یہاں سے نہیں ہوں میں آپ کی ٹول وہ ہاتھ چھڑانے لگی پر کہاں وہ نازک لڑکی اور عبرام کے فولادی ہاتھ ٹول تو تم میری ہو وہ کندے اچھکائے بنیازی سے بولا دھرامہ نے سوکھ آنکھوں سے اسے دیکھا اور یہی عبرام بے بس ہوتا اسے سینے میں بھیج گیا آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں فیرتا ایک فوجی کی میوی کوئی اتنا کمزور نہیں ہونا چاہئے ڈال میں چانتا ہوں تم نے بہت سفر کیا پر تم سے زیادہ ان لڑکیوں نے کیا جن کے لئے ہم لڑے تھے اپنے شوہر کی مجبوری سمجھو تم بہت عزیز ہو پر میرا فرض میرے لئے سانسوں کی معنی دیں جن سے میں کبھی موہ نہیں مور سکتا مجھ پر بھروسہ رکھو تم تنہ نہیں ہو تم کمزور بھی نہیں ہو اسے خود سے الگ کرتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا مجھ پر بھروسہ کرتی ہونا ڈال اس کے پیار سے بولنے پر ہرائیمہ نے ایک چانس کی کیفیت میں ہاں میں سریلایا وہ آرام سے اس کے جوئلری اتانے لگا پھر دھیان سے دوپٹہ جو سر سے سرک کے کندے پر آ چکا تھا اتار کے سوفے پر فینکا ہوئے شرم سے سخش چہرہ لیے نظر جھکائی کھڑی تھی بوجھل پل کے ایمانوں ابراہم سے اپیل کر رہی تھی وہ اسے ماہوں میں بھرتا بیٹ پر لائے اجازت ہے اپنی ڈال کے سارے کم خود میں سمیٹ لو اس کے دکھوں کا مدعوہ کر دو اس پر جھکا اسے اجازت مانگ رہا تھا وہی ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ بیٹ پر پنکیا اور دوسرا ہاتھ اس کے پیچھے اس کی شرک کی دوریوں میں الچا ہرائیما نے ایک نظر سے دیکھا فینکا جھکالی کو اجازت دے دی تھی جبکہ پلکوں کی اٹھتی گرتی چھالر اسے میشمرائز کر رہی تھی اس نے جھک کے ہرائیما کی دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھے تو ہرائیما کی سانسوں میں انتشار پیدا ہوا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا سینہ توڑ کے باہر آنے کی اپیل کر رہا تھا وہی ابراہم کا روم روم اس کی قربت کے لئے بے قرار تھا ابراہم نے ایک جھٹکے میں اس کی دوریا توڑی ہرائیما کی آنکھیں فیلی میرا ڈریس اس کے صدمے سے روبی آواز پر ابراہم کے لب مسکرائے میں نیو ڈریس دلا دوں گا اس سے کہتا گندے سے شرٹ سرکاتا وہاں اپنے تشنا لب رکھے تو ہرائیما کو لگا جیسے کسی نے جلتا انگارہ اس کے وجود پر رکھ دیا وہ مدم پڑتی سانسوں کے ساتھ آنکھیں بن کے اپنا آپ اس کے سپورٹ کر گئی پھر آہستہ آہستہ اس کے مہکے وجود کو اپنے لمس سے موتبر کرتا جسم کی گرہائیوں اس روم میں اترنے لگا دور کھڑی قسمت نے انہیں صدا ساتھ رہنے کی دعا دی تھی بے شکر مشکل کے بعد آسانی ہے ہرائیما کی بچی کپڑے کیوں چینج کی اممار نے کھوڑتے ہوئے اسے دیکھا جس نے لائٹ پنگ کلر کی پاروی والی شرٹ اور ٹراؤزر پہنڈ رکھی تھی وہ اس وقت اممار کو گھڑیا ہی لگی گھنگرالے بالو والی گھڑیا مجھے الجھن ہو رہی تھی نا اس نے معصومیوں سے آنکھیں پٹ پٹاتے کہا تو اممار گرنے والے انداز بیٹ پر گرا اور اس کے گود میں سر رکھ لیا ساتھ اس کے بالو کی لٹوں سے کھیلنے لگا جو اس کا پسندتہ مشکلہ تھا ہیں پرینسس ایک بات تو بتاؤ پر سوچ انداز میں بولا جی پوچھے وہ اس سے پوچھتی ساتھ ساتھ اس کے بالو میں انگلیاں چلا رہے تھی جو اممار کے لئے کافی سکون کا باز تھا میں زیادہ پیارا ہوں یا زین بھائی آج فنکشن میں سبھی لڑکے بہت پیارے اور ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے پر زین کا انداز سب سے منفرد تھا اس کا سردارانہ رعب وہ گاؤ والوں کے سامنے دیکھ چکا تھا وہیں گاؤں کی حرورت اپنے سردار کی بلائے لے رہی تھی پر جب اس نے اپنی ماں کو زین کا ماں تھا چومتے دیکھا تو اسے ہی معنوں میں حیران ہوا تھا اسے تو کبھی نہیں لگا تھا اس کی بہن ایک سردار کے ساتھ گزارا کر پائے گی پر یہاں تو الٹی کنگا پیرے تھی اس نے کئی لڑکیوں کو زین کی طرف بڑھتے دیکھا تھا یہاں تک کہ اس کے یونیکی لڑکی اب اس کی تعریف کرتے نہیں تھک رہی تھی یہ تو شکر تھا اس کی بہن یہاں نہیں تھی ونہ وہ تو شاید وہ آنکھیں ہی نکال لیتی جس سے وہ دیکھ رہی تھی سب ہی جانتے تھے محرمہ آدل خانزادہ اپنی چیزوں کے لیے کتنی پوزیسیو ہے پر اب اس کے دل میں بھی ساختہ سوال آیا کہ اس کے پرنسس کو کون زیادہ پیارا لگتا تھا مجھے تو آپ بھی پیارے لگتے ویسے زین بھائی بہت پیارے ہیں میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں اتنا حسین مرد نہیں دیکھا ان کی ہائٹ اوف ٹال ڈاک ڈ ہینڈسوم جب میں نے پہلی بار انہیں بات کرتے دیکھا اوف ان کے بات کرنے کا انداز مجھے تو رشک سا آیا محرمہ آفی کی خسمت پر میں تو ان کے لیے بہت خوش ہوں زین بھائی نے اسے مزید کچھ بولنے کا موقع دیئے بغیر وہ اسے خود پر چھکا ہے اپنے لب اس کے یاکوتی لبوں پر رکھ چکا تھا سے پہلے وہ خود کو چھلا دی وہ اپنی پکڑ میں سختی لات چکا تھا رفتہ رفتہ اسے بے بس کر گیا اس کی سانسوں کے ٹوٹتی دور محسوس کرتی وہ پیچھے ہوا اسے سخت غصہ آیا تھا رحمہ پر جو ایک جملہ اس کے لیے بولتے زہر نامش کھوڑ چکی تھی اب پیچھے ہوتے وہ بیٹھتے ہوئے اسے گھوڑ رہا تھا جو بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگایا گہرے گہرے سانس بڑھ رہی تھی آکھر وہ نازک جان اتنا کہاں برداشت کر سکتی شرم نہیں آتی تمہیں شوہر کے سامنے گہر مرد کی تاریف کرتی ہوئے وہ کڑے تیوالی بولا آپ کی سوچ ہی خراب ہے میں بھائی سمجھ کے تاریف کر رہی تھی وہ آپی کے حسبن ہے رحمہ نے بھی غصے سے کہا ہاں تو میں جانتا ہوں تم بھائی کی حصے سے کہہ رہی تھی لیکن مجھ سے زیادہ تاریف تم سکے بھائی کی کرو میں وہ بھی برداشت نہیں کرو گا وہ اب تھوڑا نرم پڑھا ہوا حقیقتاً اس پر شک نہیں کر رہا تھا وہ شک کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اچھی طرح جانتا تھا اس کی بیوی بہت پاکیز ہے مگر اس کی موہ سے اس کی تاریف برداشت سے باہر تھی پاگل تو نہیں ہے رحمہ نے حیرانی سے اس سرفرے سے پوچھا جی ہاں میں آپ کے پیار میں وہ کہتا ہے اس کے ہونٹوں کو ٹوم گیا تو رحمہ نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں موہ چھپایا سوک کیوں ہو رہے ہیں کان آپ کے میں نے ابھی کہا کیا ہے شوکی سے کہتے اسے مزید شرمانے پر مچپوٹ کر گیا یہ دویوداس بند کے کیوں بیٹھا ہے زوہب کا کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھ حادی بھی وہیں آ کر کھڑا ہو گیا کچھ خاص نہیں بس ایسی چلنا اصل بات بتا اس کے پیٹ پہ مکہ مارتے کہا تو اس کے حرکت پر زوہب دانت کچکچا کرے گیا سوچ رہا ہوں وہ بھی یہی کسی کمرے میں ہوگی پر عدت میں ہر رنگ سے دور کوئی نہیں تھوڑا صبر کر جکر اس مشن سے واپس آئے گے تو تیرا نکاح پڑھوا دیں گے عدت بھی ختم ہو جائے گی کہ اس نے آسان حل بتایا وہ لوگ مان جائیں گے بلکل اپنی میروہ ہے نا منا لے کی حادی نے یقین سے کہا تو زوہب نے ہاں میں سریلایا میرا سوٹ بیوی ہے وہ وہ بھی دوسرے کمرے میں حادی ہمیشہ کتنا اپنا دکھڑا سنانا شروع ہو چکا تھا زوہب نے تاثب سے سے دیکھا سب اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ کمرے میں چھپ کر جا بے شرم آدمی زوہب نے اسے دھوسا کبھی کبھی حادی اتنی بیبا گفتگو کر جاتا تھا کہ زوہب بھی شرمیدہ ہو جاتا تھا ارے کتنا گند بھرائے ترے دماغ میں میں کہہ رہا تھا سب اپنی بیویوں کے ساتھ سو رہے ہوں گے ہاں جیسے میں تجھے جانتا نہیں پھر دونوں کی اوٹ پٹانگ بحث شروع ہو چکی تھی فاتح وہ جو ابھی نین میں اترا تھا اس کی پٹاخہ کا باجہ بجنا شروع ہو چکا تھا کیا ہوا ہے جان اس نے چھوٹی آنکھوں سے اسے گھورا اف آپ کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں ایبا نے جانسان نظروں سے دیکھا جانب رومینس کا موڑھ ہے تو بتاؤ فاتح نے اس کا گال سہلاتے بوجھا لہجے میں پوچھا اف نہیں نا رومینس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کو آئینہ کچھ مزے کا کرتے مجھے نین نہیں آرہی ہے رومینس سے زیادہ مزے کا کچھ نہیں ہوتا وہ پھر رات کے اس پہل اسے خود پر گراتے پیار سے بولا تو ایبا کونی اس کے پیٹ پر رکھے دوبارہ اٹھ بیٹھی جبکہ فاتح درد محسوس کرتے لب بھیٹھ کے رہ گیا سو جائے وہ بیزار سلہجے میں کہتے اٹھ بیٹھی تھوڑی دیر میں فاتح نے آنکھیں کھول کے دھودہ دیکھا اسے کہیں نہ پا کر فوراں کھڑا ہوا ساری نین بھاک سے اڑی یا اللہ اب یہ لڑکی کہاں چلی گئی وہ اپنی ہی سوٹوں میں تھا جب نسوانی ٹھیک ہے حویلی میں گونٹی یا اللہ یہ کون ٹھیک رہا ہے پوری طرح سے آواز کو انیلائز کرتے ہو اندازہ لگا چکا تھا ایبا کی ٹھیک نہیں تو پھر یہ ہے کون سب جلدی سے اپنے اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے ذہن پریشانی سے پوٹھا نور کے کمرے سے ہرائیمہ کے کہنے پر سب وہیں آئے تو سامنے کا مزہ دیکھ کر ٹھٹکے کمرے میں اندیرہ تھا سامنے بڑی سکرین پر کوئی بھوت والی مووی چڑھ رہی تھی اب وہ دونوں کھڑی چڑیل چڑیل بچاؤ چک رہی تھی ذہن نے آنکھیں بڑھ کر لائٹ آن کی تو دونوں نے آنکھیں کھولی محرمہ اور رحمہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرہت زب کی غالباً وہ بات کی تہہ تک پہنچ چکی تھی کیا ہوا ہے ذہن نے سخت لہجن پوچھا ایک آج ہی کا دن اسے ملا تھا اور اسے یہ ڈسٹرابنس سخت زہر لگی تھی وہ وہ ذہن عدہ چڑیل دعا نے ڈرتے ہوئے کہا نور تو نظرل جھکائے خاموشے سے کھڑی تھی دعا کو عدہ اتنا پیارا لگا تھا ہرائیمہ کے مجھ سے کہ وہ بھی عدہ عدہ کہنے لگی تھی حادی نے در کے ذہن کو دیکھا کہیں غصے میں اس کی بیوی کو ڈانٹ ہی نہ دے جبکہ ذہن کو اس کے عدہ کہنے پر پیار آیا پر اس کے ڈرنے پر وہ ان دونوں کو اکسوس سے دیکھنے لگا مہرمہ سکون میں تھی وہ جاندی تھی اس کا شوہر بلا وجہ کسی کو نہیں ڈاتے گا بچے یہاں کوئی چڑیل نہیں ہے آپ لوگ اندھیرے میں یہ دیکھ رہی تھی جب ہی آپ کو آپ لوگوں کو وہ بہم ہوئے سین نے آرام سے سمجھایا نہیں وہ چڑیل تھی وہ بہم نہیں ہم نے دیکھا ہے اممہ سائی نور نے دڑھتے ہوئے کہا ایک منٹ دعا یہ مووی کس نے دی ہے مہرمہ نے بنا وقت زائے کے سیدھے مددے کی بات کی تھی ایبہ نے وہ کہہ رہے تھی بہت سسپیشوس ہے دعا نے ساف کو اس سے کہا سمحالو اپنی بیوی کو فاتح سلطان میرے اندر کی چڑیل جاگ گئی تو پرابلم ہو جائے گی وہ تیز آواز میں کہتے زین کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل گئی تیز آواز میں کہنے کا مقصد تھا ایبہ بھی سن لے سوری آپ سب کو میری وجہ سے پرابلم ہی مجھے نہیں پتا تھا یہ دونوں چھلانے لگے گی وہ فوراں علمانی سے باہر آتے معصوم شکل بنایا بولی جو سفیر لباس میں باہر لگے کیے ریڈ لپسٹک میں بھوٹ لگ رہی تھی تو تم تھی وہ چڑیل دادی نے اوپا سے نیچے تک دیکھتے کہا سوری نا سٹ میں مجھے آپ لوگوں کو ڈسٹراب نہیں کرنا تھا ارے ارے بس ہمیں تو مزا آیا ان کی پتلی حالت دیکھ کر کوئی تو ہے جو زندگی جی رہا ہے خوشی سے بولی تو سب مسکرہ دیئے آہستہ آہستہ سب اپنے کمرے میں چلے گئے سوری نا اچھے بوریت ہو رہی تھی وہ کب سے کمرے میں آئے فاتح کو منا رہی تھی جو روٹھی مہبوبا کی طرح بیہیو کر رہا تھا تو پوری حویلی کو اٹھا دو گی یہ لوگ تو اچھے ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی اچھائی کا فائدہ اٹھا جائے وہ سخت والا خفا تھا سوری نا بابا میں کیا کرو تم مان جاؤ وہ کان پکڑے بولی وہ وائٹ والا نائٹ سوٹ پہنو جو تم لائے تھے پہن لو ہو سکتا ہے مان جاؤ وہ تو بس مان ہی گئے تھا وہ کہاں اپنی جان سے ناراض ہو سکتا تھا پر اب آفر ہی اتنی زبردست آئی تھی کفرانِ نعمت تو کرنے ہی سکتا تھا اس کا موڑ اچھا ہوتا دیکھ وہ ٹریسنگ کی طرف بھاگی کیونکہ اس کی ناراض کی برداشت نہیں کر سکتی تھی تھوڑے دیر میں وہ باہر آئی تو ٹک ٹکی باندھ اسے ہی دیکھ رہا تھا وائٹ کلر کے صرف نائٹی جو گھٹنے پر تک تھی اور اوپر سے دو نارٹس مدے تھے جس پلس کا خوبصد سراپا فاتح کی دل کی دنیا میں تحرکہ مچا گیا وہ آگے بڑھتا اسے باہوں میں بھٹ چکا تھا رات کے آخری پہ مہرمہ کی آنکھ کھولی تھی وہ بھی زین کی گھر موجود کی پر وہ وہی بیٹ پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی لائٹ چلانے کی زہمت نہیں کی تھی اس نے کچھ بک گزرا اور دروازے کھلنے کی آواز آئی کوئی دبے پاؤ کمرے میں آیا سوچ ہتہات سے آن کیا اور آرام سے شیشے کے پاس جا کر کھڑا ہوا زین نے ہیستہ سے ماسک ریمو کیا کیپ اتاری اب وہ گلوز اتار رہا تھا جب مہرمہ کی آواز پر چونکا کہاں سے آ رہے آوارہ کرتی کر کے وہ کڑے تیولی خالص بیوی کے انداز میں کھڑی تھی زین مسکر آیا وہ بائک ریس پر گیا تھا اس نے رسانیہ سے جواب دیا ابھی وہ ووچ اتارا تھا چھوٹ وہ بھی مجھ سے وہ گھرنا ابھی بھی جاری تھا شک کر رہی ہو زین نے اب روٹ گائی تو وہ مو بناتی اس کی پیٹ کے گرد اپنے نازک ہاتھ بانتے اس کے کندے پر تھوڑی رک گئی نہیں بیوی ہوں مجھے اپنے شوہر کے ہر موف کا پتہ ہونا چاہیے زین نے جھٹکے سے اسے اپنے سام نے کیا ایک ہاتھ اس کے ویسٹ پر جبکہ دوسری ہاتھ سے اس کے شریر لٹو کو پکڑا تھا اور اس بیوی کا کیا کرنا چاہیے تو راتوں کا اپنے شوہر کو سنیرے خواب دکھا کر اسی کی کافی میں نین کی دوائی ملا کر اسے بے ہوش کر کے گائب ہو جاتی ہے ایک ایک لفظ پر زور دیتا اور ٹھہر ٹھہر کے کہتا اسے کور سے دیکھا تھا ایسی بیوی کو تو سزا ملنی چاہیے نا زین نے دائی چاہیے تو مہرمہ حلقہ سا مسکرائی بلکل ایسی بیوی کو بطور سزا بہت سارا پیار کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت کرے اس گردن کے گرد اپنے بازو حل کرتے کھل کھلائی تو زین بھی مسکرائی دیا اس درکے سے دور رہے گا اپنا نازو خات اس کے چہرے پر ٹریس کرتے نشلے لب پر دیکھئے تو کسی کی طرف اسی گن سوڑا دوں گی اس کی پچھلی پاکٹ سے گن نکالتے اس کے سامنے لہراتے اس نے اپنے خطرناک ارادے سنائی جبکہ اس کے پاس سے گن نکالنا کسی عام انسان کا کام نہیں تھا پر مقابل عام تھا بھی نہیں مجھے زین نے اسے آرام سے لٹاتے اسے سار مل لیا جی نہیں اس چڑیل کو جو آپ کے سامنے آئی میں اپنا نقصان کیوں کروں گی ہم سمجھ گیا لا اسے رکھنے دو وہ گن لے کر روز میں ڈال چکا تھا چھوڑے مجھ سے باتیں کریں نہیں جان ابھی نہیں بہت تھکا وہ ہوں تمہیں بھی صبح نکلنا ہے مجھے بھی جانا ہے پھر کبھی فرصت سے اس کی بات وہ بربراتی اس کے سینے میں مجھ چھپا گئی فرصتی کہاں ہمارے پاس اس کی بات پر وہ ہلکہ سا مسکرائے آنکھیں مون گیا دو مہینہ ہو چکا تھا انہیں اپنے مشان پہ گئے یہ دن زین کے بہت اداسی سے گزر رہے تھے اس نے خود کو بہت بیزی کر لیا تھا تاکہ زیادہ یاد نہ آئیں پر رات کی طرح اسے کانٹوں پہ لے آتی تھی اس میں ایک مہینے میں اس کا مہرمہ سے ایک بات بھی کانٹیک نہیں ہوا تھا مش کے پلین تیار ہیں ہم یہی اٹیک کریں گے فائنالی اب تو ایبا نے ان کے پرسنل ریسورسز پتہ کروا لیے حادی اسے ساری انفو دے رہا تھا گریٹ کب اٹیک کرنا ہے فر ان کے ریپورٹس کے مطابق مختلف گرلز ہوسٹلز اور یتیم کھانوں سے کئی لڑکی آئے دن گائب ہو رہی تھی اور ان کے اطلاعات کے مطابق اس کام میں گورنمنٹ کے افسسر جو بڑی بڑی پوسٹ پڑتے شامل تھے اپنے پورے پلین کو تشکیل دیتے وہ لوگ ایک ہفتے بعد ان کے پارٹی پر اٹیک کرنے والے تھے پچھلے دو ہفتوں سے مہرمہ کی اپنی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی پر کام کے وجہ سے وہ سب نظر انداز کر رہی تھی کیا ہوا ہے ایسے کیوں گور رہے ہو اممار کے گورنے پر اس نے اسے مزید گورا جو دس منٹ سے مسلسل اسے گور رہا تھا اس کے پوچھنے پر لب بھیج گیا شرم نہیں آ رہی ہے سینئر کو گور رہے ہو اسے چھوئی تھی سینئر کو نہیں بہن کو گور رہا ہوں کیونکہ میری بہن ہر درچے لا پروائے اور اب بہت ہوا سامیٹو اسے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے تم چل رہی ہو میرے ساتھ وہ اکمیہ لہجن میں بولا تو مہرمانے ایبروٹ گئی کس خوشی میں ڈاکٹر کے پاس چلو ہاں اچھی بھلی ہوں ہاں دیکھ رہا ہے کتنی اچھی بھلی ہوں کئی دنوں سے تمہاری تبیت نوٹ کرو دو تین دفعہ تو میں نے خود تمہیں چکراتے دیکھا ہے اب بنو مت تم چل رہی ہو وہ دو ٹوک لہجن بولا اور لائن پر آ چکی تھی کیونکہ اس معاملے میں اس کے پیرنٹس ہر تچے تچی تھے اور ڈیٹ سے تو اچھی والی کلاس لگ جانی تھی کوٹ اٹھو ابھی چلنا ہے وہ ہسپیٹل سے واپسی پر جو خبر اسے ملی امار تو خوشی سے فولی نہیں سمارا تھا وہ فائک کان پلیو میں مامو بننے والا ہوں وہ ایکسائٹیڈ ہوتے چکھا اس کے انداز پر محرمہ حلقہ سا مسکرائی سے آج ہی پتا چلا کہ وہ مہینے سے پریگنٹ تھی جبکہ سوٹو کا محور صرف وصف سین کی ذات تھی امار اس کے پکارنے پر اس کی جانی مڑا اور سوالی نرزوس اسے دیکھنے لگا میں اسلام آباد جانا جاتی ہوں بس آج رات کے لیے کل صبح واپس آ جاؤں گی کوئی پرابلم نہ ہو جائے امار پریشانی سے استفسار کیا نہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ابھی ایک ہفتہ ہے ہمارے پاس ابراہم کے ساتھ باہر روڑ جاؤں گی اسلام آباد لاہور موٹروے سے چار گھنٹے لگے گے تقریباً اس نے کچھ سوچتے ہوئے پورا حساب لگایا تو مار نے اس کی بات مانتے ابراہم کو کال کر دی تھی جب ہی وہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے دین گھر میں داخل ہوا تو معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی وہ آج چہل گیا تھا تو اسے آنے میں شام ہو گئے تھی بائی چھٹ اور اس پر بلیو جینز ماتھے پر بکھرے لاپروہ سیبال اور راتوں کو چاکنے کی وجہ سے شہد رنگ آنکھوں میں سوخ ٹوڑے اس کا مبہود کر دینے والا حسنوں سے کسی کلے بھی خاص بنا سکتا تھا شاہنہ چال جلتے وہ لاؤنچ میں آیا تو اسے خوشکوار رہ رہت ہوئی پورا لاؤنچ سچا ہوا تھا جو اپنے آپ میں بہت خفصت لگ رہا تھا وہیں میز پر بہت ساری مٹھائی کے ٹوکرے پڑے تھے سب آپس میں خوشکوپیوں مصروف تھے آمینہ شاہ اور عشاء کی بھی عدد ختم ہو چکے تھی سو لوگ بھی ہی تھے دادہ دادی کے چہرے خوشی سے چم دم آ رہے تھے آمینہ کو اپنے شوہر کے چانے کا بہت دکھ تھا ہوتا بھی کیوں نہ اس آدمی کے ساتھ ایک عمر گزاری تھی پر پھر ان لڑکیوں کا درد یاد آتا جن کے ساتھ ان کے شوہر زیادت ہی کر گئے تھے تو خود بخود نفرت سی ہونے لگتی فاطمہ شاہ کی حالت بھی مختلف نہ تھی ان سب میں کوئی خاموش تھا تو وہ عشاء جو زندگی کے فیصلے سمجھ نہیں پا رہی تھی وہیں آفیہ شاہ نے جوان بیٹے کی موت پر سبر کر لیا تھا بس اپنی تربیت کو کوستی تھی کہ ایک ہی اولاد ملی اور اس کی بھی صحیح تربیت نہیں کر پائی السلام علیکم ہمیشہ کی طرح گمبیر اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں سلام کیا جس کا سب نے پر مسرد جواب دیا وہی نور نے فوراں سے نظر فیری دلی دل میں ماشاءاللہ کہا کہ کہیں اسی کی نظر نہ لگ جائے سوچ چکی تھی کہ وہ ایک سراب کے پیچھے نہیں بھاگی کہ اس کی قسمت جو چاہے گی وہ وہی قبول کرے گی اور کسی کو یہ بولنے کا موقع نہیں دے گی کہ اپنے باپ جیسی ہے ہاں ساری گلتی اس کی نہیں تھی اسے بچپن سے کہا گیا تھا وہ زین کی منگ ہے اس نے جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتے زین کو اپنے دل میں بسا لیا تھا پر یہی ہم گلتی کر جاتے ہیں منگ تھی منگ کوہ نہیں جب تک وہ چیز آپ کی دسترس میں نہ ہوں اسے سوچنا آپ پر حرام ہے اور یہ بات نور کو سمجھ آ گئی تھی جب ہی زین کے ایک کلاس فیلو کو رشتہ آیا تھا جیسے وہاں کر چکی تھی اچھا خاصا امیر پولیٹیشن کھاندان تھا اچھے لوگ تھے نور کے رزمندی پر انہوں نے ہاں کر دی تھی مہرمہ اور ابرام اس بات سے ناواقف تھے کیا میں جان سکتا ہوں یہ سب کس لیے وہ وہی بیٹھے نرمی سے استفسار کر رہا تھا ہاں بھئی مٹھائی کھاؤ میں دادی بننے والی ہوں فاطمہ شانی خوشی سے کہے کر مٹھائی کی پلیٹ اس کے سامنے کی جسے وہ بروقت تھام گیا بہت بہت مبارک ہو ہرائیما ہے تمہیں اور ابرام کو مٹھائی موہ میں ڈالتے ہوئے ہرائیما سے مخاطبہ کیونکہ پہلا خیال اسی آیا تھا جبکہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہرائیما کے گال دہک گئے تھے وہی سب نے اس کی کم اکھلی پر ماتھا پیٹا بھائی ہرائیما نے مشکل سے جواب دیا تو پھر کون آٹا میرے شیر تو باپ بنے والے دادا نے کھڑے ہوتے ہو اس کا ماں تھا چوما اور اسے سینے سے لگایا تو صدمے سے کیفیت میں آگے پیچھے دیکھنے لگا یہ کیسے ہو سکتا اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں پوچھا جبکہ اس کی بیتو کی بات پہ فاطمہ شاہ نے تیوری چڑھائی کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا ان کی غصے بھری آواز پر گوش میں آیا جبکہ اس کی حالت پر سب نے ہنسی ضبط کی مطلب وہ کچھ نہیں مہرمہ نے کال کی تھی جی نہیں ہم صبح سے آئے گئے ہیں ابرام دھپ کر کے صوفے پہ بیٹھتا اس کی معلومات میں ضافہ کرنے لگا کوئی احساس ہے تمہیں کوئی صبح سے تمہارے انتظار میں اور تمہیں مٹر گشتی سے فرصت نہیں دادی نے اسے کھرکا کوئی اس سے دل کی حالت پوچھتا کتنا بے چائن ہوا تھا وہ دادی مجھے الہام تھوڑی ہونا تھا اور کام سے گیا تھا اچھا سوری تھوڑے میں فریش ہو کر آتا ہوں وہ وہاں سے اٹھ گیا فریش ہونا تو بس بہانہ ہے اصل میں تو بھابی سے ملنے جانا ہے ابرام کی بات پر اسے ایک مکہ جڑتا اوپر کی طرف پڑ گیا وہیں ابرام کی دہائی اور روٹ پر تھی وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کے روٹی سی بیوی نظر آئی وہ مسکراتا اور ٹو لاغ کیے اس کے پاس بیٹھ گیا جو سوفے پر بیٹھی تھی مرون رنگ کے فراغ پر سلک کھلے بال پشت پر تھے وہ اپنی تمام تسادگی سے اسے دل میں اترتی محسوس ہوئی شکریہ جانا اس کے قریب جھکتے اس کے کانوں میں باریک سرگوشی کی اس کی آواز سے محرمہ کے دلوں کے تار چھڑ گئے پورے دو مہینے بعد دشمن جان کی آواز سنی تھی دل میں سکون سا اترا تھا دل تو اس کی گربت کیلئے مچھل رہا تھا پر دیر سے آنے کا گھصہ بھی تو تھا وہ جھٹکے سے اس کی طرف مڑتے اس کی کولر کو تھام چکی تھی کہاں تھے اتنی دیر سے وہ آنکھوں میں دیکھتے گھر رہی تو زین نے ہلک تر گیا وہ میری میٹنگ شازیہ انساری کے ساتھ تھی منا میٹنگ اس کی بات کارتے وہ چکھتے ہو گلی وہ جان وہ سمجھ نہیں پائے وہ کیا بھلے میں صبح سے انتظار کر رہی تھے احساس ہے آپ کو سوری جانا مجھے سچ میں آئیڈیا نہیں تھا ونہ میں کبھی نہ جاتا مجھے خود بہت افسوس ہے کہ اتنے قیمتی لمحات زائے ہو گئے وہ آگے ہی پچھتایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا ملنگ کی راتے کمر ہجر کی کھڑیاں زیادہ ہیں یہ آپ کے میٹنگ کے بعد لنچ پر بھی چلے گئے اس کے ساتھ مہرمہ کی بات پر زین نے حرسوس سے دیکھا وہ تو میٹنگ ہو گئی تھی اور وہ انسسٹ کر رہی تھی پر تم میری جاسوسی کر رہی ہو اس کی بات پر مہرمہ مسکرائی آئندہ آپ کسی کے ساتھ لنچ ڈینر وغیرہ پر نہیں جائے گی اور ہاں کر رہی تھی جاسوسی شوہر ہینڈ سم ہو تو نظر رکھنی پڑتی ہے لا پروائے سے کہتے گندے اٹھکا گئی اچھا تو ایک کال کر دیتی آگئی تھی تو وہ بھی اب تک اپنے ٹون میں آیا تھا شازی انساری کے ساتھ ٹیل کینسل کر دے لہجہ میں چھپی چلن زین نے بکھو بھی محسوس کی یار وہ ٹیل ضروری ہے مجھ سے زیادہ ضروری ہے اس کی بات کارتے زدی لہجہ میں کہتے اسے پریشان کر گئی تم سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے کینسل کر دوں گا اوکی پر تم کچھ بھی مت سوچو میں وہ ایک بار پھر اس کی بات کار گئی تھی اور یہی تو اس کی کمزوری تھی جس چیز کی اجازت وہ کسی کو نہیں دیتا محرمہ وہ کام چاند گوٹ کر کرتی تھی شاید چیک کرتی کہ وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے میں کل صبح چلی جاؤں گی زین اس کے قال پر ہاتھ رکھتے اسے نماغ سے دیکھتے وہ آہستہ آواز میں اسے جدائی کی نوید بھی سنا چکی تھی میں بہت خوش ہوں محرمہ کئی لمحے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میں باپ بننے والا ہوں وہ خشی سے کہتا اسے باہوں کے سان میں لے چکا تھا ان چند لمحوں کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا آہستہ سے اس کا چہرے کروک اپنی جانب کرتے اس کے یہ آکوتی لبوک اپنے لب کی گرفت ملیا دھیرے دھیرے وقت کی سوئیاں سرک رہی تھی وہی دو اجرود ایک دوسرے میں گم تھے محرمہ اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں ڈالے اس کا فرپور ساتھ دے رہی تھی وہ رفتہ رفتہ اس کے قربت میں بہک رہی تھی جب سانسیں تنگ ہوئی تو وہ نرمی سے اس کے لبوں کا آزاد کر گیا محرمہ کی سمندری خمار زدہ آنکھیں اس کے وجہی چہرے کا تواف کر رہی تھی وہ شدہ سے کہتے اس کے سینے سے لگی جبکہ اس کے اعتراف پر وہ مسکرائے اور اسے باہوں میں بھری پیٹ پر آرام سے لٹایا خود بھی اس کے ساتھ ہوتے اس کے نازک وجود کو بازو کے حسارہ ملی اور پیاس اسے دیکھنے لگا اپنا اور ہمارے بچے کا خیال رکھنا بہت دل بڑا کر کے بھیجتا ہوں میں تمہیں اس کے چہرے پہ آئی لٹو کو کان کے پیچھے کرتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا وہ کہے تو گیا تھا اس بات سے انجان کیا واقعی دل بڑا کرنے کا وقت آ گیا ہے زین کے لبوں کا بے باک لمس اور کمر پر رہی تھی اس کی انگلیا صحیح معنوں میں اس کے حوات سلب کر گئی اور وہ ہر شہ سے انجان بس اپنے دو مہنوں کے طلب مٹا رہا تھا اس کے ہونٹ اپنے دل کے مقام پر محسوس کرتی وہ آنکھیں میٹ گئی زین اس کی ہلکی سرگوشی پر زین نے چہرہ اٹھاک اسے دیکھا جس کے چہرے پر قربت کے کئی رنگ دکھ رہے تھے اس کے سوالی نصول سے دیکھنے پر وہ اتنا ہی بول پائی مجھے بات کرنی آپ سے کہوں سنڈا ہوں اس کے کال سلاتہ وہ کونیوں کے بل اوچھا ہوتا اس سے استفسار کرنے لگا کیا شہر کے مرنے کے بعد ساری زندگی اس کی بیوہ بن کے گزار دینا صحیح ہے کہ لڑکی کا جینے کا حق ختم ہو جاتا ہے جبکہ شہر پر ایسا کوئی حصول لاکو نہیں ہوتا اس کی بات پر زین نے حیرس زدہ آنکھوں سے دیکھا پھر خود کو سمالتا سیدھا ہوا چان کیا کہنا چاہتی ہو سیدھی طرح سے کہو ایسی باتیں مجھے بے چین کرتی ہے ایم سوری یار پر تمہارے معاملے میں میں بہت سیلفش ہوں میں چاہتا ہوں تم اپنی آخری سانس بھی میرے نام کھلو اس کے بال سلاتہ اسے اپنا حال دل سنا رہا تھا جو کھاموشے سے اس کی باتیں سن رہی تھی میں شاہبی کی بات کر رہی ہوں ان کا بھی خوشیوں پر حق ہے وازل نے کبھی انہیں شوہر کا مان نہیں دیا اور جہاں تک ہماری بات ہے تو میں آپ کے علاوہ زندگی کا ہی تصور نہیں کر سکتی تو اس کے بعد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اپنی بات مکمل کرتے اس نے زین کی لبوں کو ہلکا سچ ہوا جس پر وہ مسکرہ دیا عشاء سے بات کی ہیں تم نے وہ کیا چاہتی ہے زین کے پوچھنے پر اسے کھونے لگی جب گھر والے سمجھیں گے تو وہ بھی مان جائے گی اچھا اور یہ کس کا رشتہ لے کر آئی ہو تم زین اسے شکی نظروں سے گھرتا بولا ہاں آپ مجھے ایسی معصوم بھی شک کر رہے معصوم تو نہ کہو یار ورنہ مجھے معصوم لفظ پر ضرور شک ہوگا زین کی بات پر اس کا موہ صدمے سے کھل گیا میں نہیں کر رہی آپ سے ہر کس بھی کوئی بات روخ موڑے خبکی سے بولی زین نے اسے پیچھے سے سار ملیا مانو بلنے بھی ناراض مت ہو صرف آج ہی کی رات ہے کبھی فرصت سے ناراض ہوتا اس کے لفظوں کے ساتھ گرم سانسے اپنے پشتے پر محسوس کی اس نے گہری سانس لی اور واپس اس کے چوڑے سینے میں مجھو پا لیا میں زہب کے لئے کہہ رہی تھی زہب پر وہ کیوں زین کی بات پر اس نے علیب سے لے کر یہ تک ساری کہانی اسے کوش گزار کر دی تم بے فکر ہو جاؤ اور سب بھول جاؤ میں گھر والوں سے بات کر لوں گا now just focus on me اسے باہوں میں بھرتے اپنی بے قراریوں کے داستان سنانے رکھا جب صبح زین کی آنکھ کھلی تو بیٹ پر اکیلا تھا صبح کے آر بج رہے تھے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا کھڑے ہوتے پورے کمرے کا جازہ لے اور اس کے جانے کا یقین ہوتی دوبارہ بیٹ پر گر گیا چلی گئی تھی کیونکہ اگر مل کا جاتی تو مشکل ہوتی اور زین نے بنا نہیں منایا تھا کیونکہ کبھی اس کی کمزوری نہیں بننا چاہتا تھا اب اس کی بیوی کے آنے سے پہلے اسے اپنے گھر والوں کو عشاء کے رشتے کے لئے منانا تھا جو یقینان جنگ جیتنے کے مماسل تھا پر اب کرنا تو تھا اس نے فون نکال کر ایک کال ملائے السلام علیکم سر والیکم السلام میری وائف کے آس پاس رہنا مجھے لمحی کی بھی ڈیٹیلز چاہیے اس کی طرف سے اس باتی جواب پاتے ہو مطمئن ہوتا فریش ہونے چلا گیا اس بات سے بے خبر کہ ایک قیامت اس کے منتظر ہے کیا ہر طرح کی فاظتی تدابیر کے بعد بھی ہونی کو کوئی روک سکتا ہے آج ہو ساتھوں اٹیک کرنے کے لئے مکمل طور پر تیار تھے رات کا پہل پورے شہر پر حاوی تھا خوبصورت طرز میں بنائی فارم ہاؤں جس کے سامنے وہ لوگ اس وقت کھڑے تھے مکمل طور پر بند تھا خوبصورت دیکھنے والی یہ چیز اندر سے اتنی ہی بھیانک تھی اس کے خوبصورت دیوارے اپنے اندر کی معصوموں کی زسکیاں سموئے ہوئے تھیں کئی آنہوں کی یہ آنکھیں دیکھا گواہ تھی وہ لوگ خاموشی سے بیسمنٹ میں بنائے راستہ ستاکلوی فاس فلور پر پارٹی کا ماہوز جوہا تھا بڑے بڑے آفیس آران صوفے پر شانہ انداز بیٹھے ہاتھوں میں حرام مشروب پکڑے سامنے ہوتا رکس دیکھ رہے تھے جنتہائی بےہودہ لباس میں اپنی نمائش کروائے تھے جن کی چہروں کی چمک بتائے تھے کہ یہ کام پوخہ بخوشی کر رہی ہے وہیں ساتھ ساتھ خود پر کرتی دو شیزاؤں سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے ان سب نے سرد سے پہلو بدلا وہ سب اچانک سے حملہ وار ہوئے وہیں مہرمہ اور ایبا سیکنڈ فلور کی ترب بڑھ گئی ان کا مقصد ان لڑکیوں کو نکالنا تھا جو یہاں زبردستی لائے گئی تھی ایبا اور مہرمہ اوپر جاتے رخ بدل گئی تھی وہ بہادری سے اپنے راستے میں آئے لوگوں کو گراتی گئی وہیں ان پانچوں نے بھرپور بہادری کا مظاہرہ کرتے بہت جد ان پر کابو پا لیا وہ لوگ زیادہ ہونے کے بعد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے جو حق کے لئے مضبوط بازو لیے کھڑے تھے کئی لوگوں کا وہ کھڑے کھڑے انکانٹر کر چکے تھے جس کے ان کے پاس آڈرز تھے امار اور ابرام نے انیٹے سب انڈر کنٹرول دیکھا تو اوپر کی طرف پھاکے ایبا اور ابرام ایک دوسرے کو مل چکے تھے ایک کوٹری میں کئی لڑکیا بہت بری حالت میں تھے جلد جلد انہیں یہاں سے نکالنے میں لگے تھے وہیں امار نے بھی ایک کمرے سے لڑکیوں کا نکالنا شروع کر دیا مہرمہ اسے کمرے کی طرف اشارہ دیکھ کر آکے بڑھ گئی تھی ایک کمرے سے آتی سسکی اور دوی دوی جیگو کی آواز پر جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی وہاں بیٹھ پر موجود لڑکی کی حالت دیکھ کر مہرمہ نے کرب سے آنکھی مش لی اس کے وطور پر جس قسم کا تشدد کیا گیا تھا آنکھیں آنسو بہاتے بہاتے سو گئی وہ مشکل بیس سال کی لڑکی تھی مہرمہ کو لگا کسی نے اس کی روح کب سے کر لی ہو اس کے وطور کو بری طرح سے نوچا گیا تھا نہ جانے کس درندے کا کام تھا پر اس کی حالت کسی کا دل دہلا سکتی تھی ہلپ کی آواز پر مہرمہ نے فوراں اس کے پاس گئی تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم ٹھیک ہو جاؤ گی اس نے چہرے پر ہاتھ رکھے اس نے دلاسہ دیا جس پر وہ زور شور سے نفیم سا اعلان لگی اس کی حالت ہلکی آواز اور ہٹوں کے جنبش محسوس کر کے مہرمہ نے کان قریب کر کے سننا چاہا تو اسے اپنی روح فنہ ہوتے محسوس ہی مجھے مار دو پلیس تمہیں اللہ کا واسطہ اٹکتے اٹکتے وہ موت مانگ رہی تھی نہیں ایسے نہیں کہو میں تمہارے مجرم کو نہیں چھوڑوں گی اس کے آساب کچھ لمحے کے لئے شل ہوئے تھے وہی کمرے میں کوئی داخل ہوا ارہم یستانی مشہور پولیٹیشن کا بیٹا ملک کی نامو شخصیت اسے دیکھ مہرمہ کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاری اٹھی اس کھٹی آدمی سے پہلے بھی مل چکی تھی نہ جانے وہ کیسے نیچے سے بچ کے اوپر آ گیا تھا میں نے کی اس کی یہ حالت پول کیا کرے گی پتاکت کے نشے میں جوڑ گرور سے بولا مہرمہ نے ایک نظر اس لئے کی کو دیکھا جو کرب سے آنکھیں میٹھے ہوئے تھی تم کھٹی آدمی تمہیں چھوڑوں گی نہیں غصے سے کہتی گن اس کی طرف کھٹ چکی تھی ارے ارے میں تو ڈر گیا ٹرنے کے ایکٹنگ کرتے اس نے بھی اپنی گن سامنے کی وہ بالکل بھی نشے میں نہیں تھا تجھے ایک موقع دیتا ہوں چیز تو بھی کمال کی بس پچھلی بار ہاتھ سے نکل گئی تھی کوئی نہیں کیا خیال ہے پھر چلے کسی خالی کمرے میں اس کی بات پر مہرمہ کے جھرے پر ناگواری اور ماتھے پر بلو کا جال بچھا تھا میں تجھ جیسے گھٹیا آدمی پر دھکنا بھی پسند نہیں کروں مہرمہ نخوا سے بولی جانتی ہو جو ایک بار مجھے انکار کرے میں اسے دوبارہ مون ہی لگاتا پر تمہیں موقع دے رہا ہوں پوچھو کیوں اپنے کسی کیس کے دوران وہ اس سے پہلے بھی مل چکی تھی تب بھی اس گھٹیا آدمی نے اسے اوفر کیا تھا تب وہ اسے تھپر مار کے آئی تھی اور آج وہ دوبارہ اس کے سامنے تھا وہی گھٹیا بکواس کر رہا تھا نہیں جانا مجھے اب تم بس مرو گے اس کی گن دیکھو بھی اپنی گن اس کے سامنے کر چکا تھا پر حیرت انگیز بات تھی کہ دونوں کے جہرے پر کوئی خوف نہیں تھا میں تو پھر بھی بتاؤں گا کھر کو رشتے میں بھا بھی لگتی ہو میری اس کی بات پر مہرمہ نہ سمجھی سستے کھا ہاں ہاں حیران ہو گئی ارے چلوں بتا دو تمہارا شوہر میری کلاس کا ٹوپا شروع سے ہی مجھ سے ایک قدم آگے رہا ہماری کبھی نہیں بنی مجھے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی مجھے زین شاہ سے ہے بہت گرور ہے نا اسے اپنے آپ کا جب اس کی عزت اپنے بستر پر سجاؤں گا سارا ورلہ پورا ہوں گا شیطانی ہزی ہستے مہرمہ کو مزید اشتیال دلا گیا تھا یو باسٹرڈ نگندی زبان سے میرے شوہر کا نام مت لینا میں جان دے دوں گی پر اپنے شوہر کی عزت پر ہفت نہیں آنے دوں گی غصے سے چکھی گن پر گرفت مزید سخت ہوئی تھی ارے عورت کے معاملے میں بھی مجھ سے ایک قدم آگئی رہا ہے اب جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ بھی اس سال کالی سے ہی پیار کرتی ہے اس کی بات پر مہرمہ کے ذہن میں پہلا خیال نور کا آیا تھا وہ سن رہی تھی نور کی شادی کا پر ارحم یزدانی تم جانتی ہو نہیں میں بتاتا ہوں میں جانتا تھا آج تم لوگوں کی ریٹ پڑھنے والی مجھے کہا گیا تھا آج نہ جاؤ پر مجھے نور سے ہی پتا چلا کہ زین شاہ کی بیوی کیا ہے اب بس تمہیں پرسنلی مبارک بات دینے آیا ہوں تیرے شوہر کا تو پتا تھا پر تو بھی اسی میں بھائی بیوی کو تو ان سب سے دور ہی رکھنا چاہیے پر یہاں آیا تو آخر بدلہ لینے کا حسین موقع پھر کب ملتا جانتی تھی نور نے بدلے میں نہیں بتایا بلکہ بے وکوف میں اس آدمی پر بھروسہ کر لیا کیونکہ اس نے نور کے چہرے پر شرمساری دیکھی تھی معافی مانگتے وقت تو وہ دوبارہ دھوکہ نہیں دے سکتی تھی اس بار وہ دھوکہ کھا گئی تھی اوف یہ لبیے وکوف جذباتی لڑکیا بستر پر لیٹی لڑکی بھی در سے بے ہوش ہو چکی تھی اپنی بات مکمل کرتا اس نے گن کا رخ پیٹ کی جانت کیا پرگننٹ ہونا تم ہا 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 ویسے میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں کلی تو مٹھائی کھائی ہے اسی خوشی میں بہت خوش تھا تمہارا شور نہیں مستمس کر پر لے جا میرے ماں کی آنکھوں بے ساختہ خوف ابرہ آنکھیں بند کرتے سے رات کے وہ لمحی آدھائے جس میں وہ اپنے بچوں کی باتیں کر رہے تھے زین کے لفاظ دماغ میں گھومنے لگے میری دو بیٹیہ ہوگی دیکھنا میں اپنی پرینسس کو تم سے زیادہ پیار کروں گا آو نا نام ڈیسائٹ کرتے ہیں زین کے خوبصور سرگوشیا ارحم یزدانی کے آواز ایک رات گزار لو جان بخشی ہو جائے گی ایک خبازت بھئی نظر اپنے کمانڈر کی بات یاد آئی اس ملک کو وہ قوم کی حرمت سب سے بڑھ کر اپنی جان سے بھی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی کوئی خوف نہیں تھا بس چیلنج تھا کہ ہمت ہے تو چلا گولی گولی چلی اور مہرمہ کی دل تہلا دینے والی چیخ کونجی تھی ارحم یزدانی ایک پل کے لئے حران ہوا تھا پر اپنی چکے پر ٹٹا رہا دونوں گن سے گولیا چلی مہرمہ کے گن سے نکلی کولی دو گولی ارحم یزدانی کے دل پر لگی تھی وہیں ارحم کی دو گولیا مہرمہ کے پیٹ پر لگی اور ارحم درد بھری مسکرات لی نیچے گرتے دم توڑ گیا وہیں مہرمہ کی گرتے دردناک چیخ نکلی حسد اور چلن کے آگ میں انسان خود تو جلتا ہے دوسروں کو بھی جلاتا ہے اور یہی ارحم کی ارحم یزدانی کے ساتھ ہوا تھا ہر چیز کے باورود وہ حسد کی آگ میں جلتا فنا ہو چکا تھا ابرام اور امار جو اوپر کی طرف سارے کمرے چیک کر رہے تھے چیک کی آواز پر رکھیں امار کو سانس رکتی محسوس ہوئی خون کی کشش تھی اس کا دل تڑپ اٹھا تھا بہن کی پکار پر وہ دیوانوار بھاگتے ہوئے کمرے پار کر چکا تھا محرمہ آنکھیں کھولے درد سے تڑپتے بس کسی اپنے کو دیکھنے کی انتظار میں تھی امار نے اسے دیکھتے اسے خود میں بھینچا میروح میری جان آنکھیں مت بند کرنا کچھ نہیں ہوگا اسے کہتا اسے اٹھائے تیز سے باہر کی طرف بھاگا اور ایمبولنس میں اسے وہاں سے لے نکل گیا باقی ٹیمز میمبرز بھی ان کے پیچھے سیکریٹ ہاؤس سروانہ ہوئے جہاں محرمہ کا ٹریٹمنٹ ہونا تھا ان کا آپریشن کامیاب رہا وہ اپنا مشن سکسیس فولی کر چکے تھے محرمہ کا آپریشن چل رہا تھا وہ سب پریشانی کے علم میں باہر کھڑے تھے عادل خان زیادہ بھی اس وقت چھٹی پر اپنے فلیٹ میں تھے وہ بھی تقریبا کچھ ٹائم بعد یہاں پہنچے تھے اور یہاں سبر سے کھڑے تھے یہ ان کا خواب تھا ان کی بیٹی آرمی جوائن کرے پر اس کی حالت پر ان کا دل تڑپ رہا تھا بھی تو انہیں اتنی بڑی خوشی ملی تھی وہ بہت ضبط سے کھڑے تھے گھر میں کسی کو بھی اطلاع نہیں دی گئے تھی مل بھی جاتی تو ملنے نہیں دیا جاتا اسی لئے بتانا فضول تھا پر کوئی تھا جو وہاں سے ہٹ گیا تھا جسے لگا کہ یہ بات کسی کو بتانی ضروری ہے حویلی میں سب اس وقت ڈینر کر رہے تھے زین کے جرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے زین کیوں پریشان ہو بچے دادی نے پیاس پوچھا کچھ نہیں دادی دل خبر آ رہے بہت کافی دیر سے اس کی یہی کیفیت اسے فضاء میں اکسیجن کی شدت کی کمی محسوس ہوئی اپنی حالت پر وہ کچھ بھی سمجھنے سے کاثر تھا کافی دیر سے وہ اپنے خاص بندے کو کال بھی کر رہا تھا پر وہ کال ریسو نہیں کر رہا تھا تب ہی پریشانی اور بڑی تھی ارے کچھ نہیں بچے تھوڑا سا آرام کل سب ٹھیک ہو جائے گا محسوس کی بات پر وہ اس نے اس بات میں صحیح لیا اچانک اس کا فون رنگ ہوا امرام کا نمبر تھا لیکن آگے سے جو اطلاع ملی اسے لگا وہ واقعی ساز نہیں لے پائے گا سب حیرہ سے اس کے چہرے کی بدلتے رنگ دیکھے تھے میں آتا ہوں سرنٹا ایڈریس اس نے اٹکتے اٹکتے کہتے فون بن کیا فون بن ہوتے اس نے موبائل میں نوٹیفیکشن دیکھی تو اسے خود پر افسوس ہوا کیونکہ یہ خبر اسے ایڈریس کے ساتھ بیس میٹ کیبل مل چکی تھی کیا وہ بچے دادا نے اسے پریشانی سے پوچھا سب بھی اس کے جواب کے منتظر تھے کچھ نہیں بس ایک ضروری کام ہے دعا کیجئے گا کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا جب ہی کچھ بھی بتائے بغیر کار کے چابی لیے تیزی سے نکلا اس کی گاڑی اس وقت ہوا سے باتیں کر رہی تھی وہ بس جلد جلد اپنی جان سے عزیز میوی کے پاس جانا چاہتا تھا وہ لڑکی جو اس کے روح کا حصہ تھی اور وہ جانتا تھا وہ ہوش میں آتے اسے پکارے کی محرمہ کا آپریشن ہو گیا تھا وہ خطرے سے باہر تھی خبر سن کے سب کہ جان میں جان آئی وہیں بچے کے نا بچنے کا افسوس بھی تھا پر ایسا ہونا تھا کیونکہ جیسے گولی لگی تھی بچے کے بچتے کی چانسس نہیں تھے پر یہ وقت سبر سے کام لینے کا تھا اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے امار کمرے میں گیا کیونکہ عزیز صاحب میں اسے ٹوٹے حالت میں دیکھنے کی امت نہیں تھی میرو کیسی ہو پیاس اس کے پاس بیٹھتے سفسار کیا میرا بچا نہیں بچا اس نے ٹوٹے ہوئے لہجن پوچھا البتہ آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھے میرو سبر کرو تمہیں تو اللہ پر بہت بھروسہ ہے اس کا ہاتھ پکڑے سے سمجھا رہا تھا جبکہ دل اپنی اکلوتی بہن کی حالت برداشت نہیں کر پا رہا تھا اس نے واقعی بہت کچھ کھویا تھا ممتہ کا حساس ابھی تو ہوا تھا پر وہ پھر بھی مضبوط لگی اسے بینہ کوئی آنسو بہائے زین کو بلا دو اس نے امار کے طرف دیکھا امار کو اس کی آنکھوں میں سفارش نظر آئی وہ اتنا تو جان گیا تھا وہ شخص واقعی خاص تھا جب ہی اس کی بہن یوں تڑپ رہی تھی وہ بینہ کوئی چواب دیئے باہر نکر گیا وہیں اس نے کرب سے آنکھیں مشلی کیسی ہے عادل خانزادہ نے امار کے باہر آتے اسے پوچھا وہاں اور بھی سینئرز کھڑے تھے زین بھائی کو بلا رہے کہاں سے بلا ہوئی اتنا چلتی وہ پریشانی سے بلا تو ان کے چہرے پر بھی پریشانی آئیں زین کی گاڑی باہر رکھی اور فوراں باہر نکل آئے ابراہم باہر اس کا انتظار کر رہا تھا موسم میں ہلکی ہلکی صبح کی آمیزش تھی بھائی وہ ٹھیک ہے پر بچے کو نہیں بچا پائے ابراہم اپنے سینے سے لگایا اسے حوصلہ دینے رکھا بچے کا سنکر جو دکھ تھا محرمہ کے چھیک ہونے کا سنکر اس نے فوراں شکر الحمدللہ پڑا تھا اور اس سے ہٹاتے اندر کی طرف پڑ گیا مجھے میری بیوی سے ملنا ہے سمجھ نہیں آرہی آپ کو چھیکھنے کی آواز پر کورنر پر کھڑے آدل صاحب اور امار فوراں باہر کی طرف آئے وہ جو سین کو جلدی بلانے کا سوچ رہے تھے سامنے اسے ترپتے دیکھو حیران ہوئے دیکھئے آپ کی بیوی ایک عورت ہو کر اتنی حمد دکھا رہی ہے آپ کو بھی تھوڑا خوصلہ کرنا چاہئے ملک و قوم جان دینا تو خوش قسمتی کی بات ہے یوں مت کریں قوم کے بہدر بیٹیوں کے عظمت کو سلام ہیں جو کبھی حمد نہیں آرتی آپ پلیس تھوڑا صبر کریں میجر شہروز نے اسے سمجھایا اس کی جان کو خطرہ تھا اسے کیسز کے بعد عموماً ایجنٹس روپوچ ہو جاتے جب ہی اسے سیکریٹ جگہ رکھا گیا تھا اسی لئے وہ کسی کو ملنے نہیں دے رہے تھے وہاں سب خاموشے سے کھڑے تھے امار کو تو اپنی بہن کے خسمت پر رشک آیا دل بہت خوش تھا اس جانے والے کو دیکھ کر نہیں پلیس میں آپ کی ساری باتوں کا احترام کرتا ہوں پر ایک بار مجھے میری بیوی سے ملنے دے اسے میری ضرورت ہے اب کہ اس نے قدر دھیمہ لے چاپنایا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا چکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کے لیٹے کے طلب وہاں کھڑا ہر شخص محسوس کر سکتا تھا عادل خان زادہ تو حیران تھے ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی بیٹی کو ان سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا پر آج اس شخص کو کہ ہر انداز سے اس کی محبت واضح تھی دیکھیں میجہ شہروز اور کچھ بولتے کے بعد کارٹے چکھا تم مجھے روکو گے مجھے لیٹنینٹ کرنل زین شاہ کو بس بہت ہوا کب سے سن رہا ہوں ہٹو اب اس کا کارٹ دیکھتے وہ فورن سوری سر کہتے پیچھ ہٹ گیا جبکہ سب کو شوق میں چھوڑتا وہ اوپر کے طرف بھاگا تھا سب سے پہلے ہوش میں امار آیا اب رام کا صدمہ تو کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی مامو آپ جانتے تھے نا کیونکہ ایک وہی تھے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا ہاں جانتا تھا بینہ شرمندگی کہ انہوں نے رسانیہ سے کہا ہم سے کیوں چھپایا اور مہرمہ اسے کتنا برا لگے گا ابا نے افسوس سے کہا باقی سب بھی سوالیں نظروں سے انہیں دیکھے تھے تم لوگوں کو نہیں بتایا کیونکہ تمہارا جاننا ضروری نہیں اور رہا سوال مہرمہ کا تو کیا تم لوگوں نے کبھی مہرمہ کو کہا کہ وہ زین کو اپنی ایڈنٹیٹی بتائے نہیں نا تم لوگ سکریٹ آفیسرز ہو اپنی پوسٹ کا ٹھنڈورہ نہیں پیٹھ سکتے don't mix your personal and professional life behave like professionals and one more thing مہرمہ knows everything about سین وہ اپنی بات کہتے رکھے نہیں بلکہ نکلتے چلے گئے وہاں سب کو شوق چھوڑ کر وہ کمرے میں داخل ہوا تو مہرمہ خالی نظروں سے چھت کو گھر رہی تھی اس کی موڈور کی محسوس کرتے اش آرام سے جان وہ پیار سے کہتا اسے پٹھاتے اپنے سینے میں چھپا گئے اس کا سارا ملتے وہ فوٹ فوٹ کے رو دی وہ جو خود کو مضبوط ظاہر کر رہے تھے اس کا سینہ ملتے اپنا سارا گبار اس متانے لگی ہاں وہ مضبوط تھی اس نے کسی پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی تھی پر یہ شخص تو اس کا مہرمہ تھا اس کا لیباس پھر اس سے کیسا پڑھتا دونوں کو کم بھی تو سانڈھا تھا ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ہم سفر تھے زین میں آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکی اس نے نیلی نم آنکھوں سے زین کو دیکھا نہیں میری جان اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اس نے واپس لے لی پر تمہیں پھر سے تحفے کی صورت میں دے دیا You are my pride اس سے خود میں سمجھتے اس سے پیار سے سمجھانے لگا تم ہی جان ہو میری تم ہی میرا عشق میرا سکون میری دعاؤں کا پہلا نام تمہاری سندگی میرے لے خدا کا دیا تحفہ ہے شدہ سے کہتا اسے خود میں بھیج گیا اس نے زین کو سب کچھ بتا دیا بس نور کا پارٹ اسکپ کر کے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بے وکفی پر وہ اسے غلط سمجھنے لگے زین کو خود پہ غصہ آیا وہ ارحم یستانی کو اپنے طریقے سے ہیڈل کرنا چاہتا تھا اسی لئے اسے جاننے کے لئے اس سے فیملی تعلقات نکال دیتا پر جو اللہ کو منظر ہو ایک ہفتہ یہاں گزانے کے بعد وہ اسے حویلی لے آیا اس ایک ہفتے میں وہ اسے کافی حد تک سمات چکا تھا حویلی میں تو سب ہی سن ہو گئے تھے خبر سن کر آخر ان کے گھر کے پہلے خوشی تھی پر زین نے سختی سے فوراں خون پر کہہ دیا تھا کہ محرمہ سے اس کا ذکر نہ کیا جایا اور کسی نے کہا بھی نہیں کیونکہ سب سے بڑا نقصان اس کا اپنا ہوا تھا اس کا دردہ سب سے زیادہ تھا پر اسے کہہ کر مزید تکلیب دینے کی کیا تک سب اس سے اچھے سے مل رہے تھے وہیں نور کے لئے سب کو برا لگا کیونکہ اسے ارحم یزدانی کا سوچنا شروع کر دیا تھا پر ایک بار پھر اس کا دل جوٹا پر وہ محرمہ سے شرمندہ تھی اس نے بہت رو رو کر معافی مانگی اس نے جانے ان جانے میں ایک بار پھر محرمہ کو تکلیب دے دی تھی در حقیقت تو وہ ارحم کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی جو اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا محرمہ نے اسے معاف کر دیا ایک تو وہ شرمندہ تھی دوسرا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو جگا تھا اب نافرت اور بدلے میں کچھ نہیں رکھا تھا آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ گھر کا ماہول بدل گیا کیونکہ شادی کا سیزن شروع ہو جگا تھا وہیں دو خوشکبریاں تھی وہ تھی ہرائیما کی پریگننسی جس نے حویلی کی فضا کو خوشکوار کر دیا تھا دوسری طرح اب ایبا کی طرف سے گڈ نیوز تھی وہ تحقین ہی نہیں کر پائی تھی کہ اس کے لیے سب معجزہ تھا ٹروس کی زندگی میں ہو گیا تھا سمیلی نے زین سے نور کے لیے بات کی تھی وہ سب جانتے ہوئے نور کو اپنانا چاہتا تھا کیونکہ وہ نور سے واقعی پیار کرنے لگا تھا اور زین کو اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ تھا وہی دعا حادی اور زوہیر عویشہ کی بھی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی حویلی والے مان گئے تھے کیونکہ مانتے بھی کیوں نہ کیونکہ وہ کسی اور کی بیٹی کی بد ہوا لیتے نور کی شادی کا ہر فنکشن حویلی میں بہت دھوم دام سے ہوا اور زین نے بھائی کے طرح اسے قرآن کے سائے میں رخصت کیا وہ اس وقت سمیری کے کمرے میں کھبرائی سے بیٹھی تھی سمیر نے آتی ہی اپنی بات سے اس کے دن میں جگہ بنا لی میں آپ کا ماضی جانتا ہوں پر بس ایک بات کہوں گا آپ سے آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی ماضی نہیں آئے گا بس ہمارا مستقبل ہوگا اور یہ حال جو آپ کے ساتھ ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بدلے میں محبت نہ سہی بس تا عمر کے وفاداری چاہتا ہوں دے گی نا اس کی بات پر نور نے اس بات میں سہی لیا تو سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے ماتے پر محبت کی پہلی محر ثبت کی مائوں کی رات بلیک جینس پر بلیک شرٹ اس پر بلیک ہڈی سے خود کو کور کی وہ آہستہ آہستہ ہسپٹل کے وی آئی پی ایریا میں جارا تھا وہاں کھڑے چاہ کو چوبند بند گارڈز کو اس نے بڑی ہوشیار سے بے ہوشی کا انجکشن دیا تھا روم میں انٹر ہوتے نظر بیٹ پر لیٹے وجود پر گئی تو شہد رنگ آنکھوں میں خون اتر آیا سامنے لیٹا شخص اس کے خوشیوں کا قاتل تھا وہ لمبے لمبے ڈک بھڑتا اس تک پہنچا چاہ کو نکال کے آہستہ سے اس کے چہرے پر فیرتا فیر نہ لگا مسلسل بے چینی محسوس کرتے سامنے لیٹے وجود کی آنکھ کھل گئی پر سامنے ہڈی والے شخص کو دیکھ کر اسی حلق میں کانٹے چکتے محسوس ہوئے کون اٹکتے اٹکتے پوچھا چہرے پر مسلسل چاہ کو کی حرکت محسوس کر کے اس کا دماغ چل ہو رہا تھا وجود میں جیسے چونٹیاں سی رنگ رہی تھی تیری موت گمیر لہجے میں کہتا مقابل کے ہوش اڑا گیا جب اپنے وجود میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی اور آواز نے ساتھ چھوڑ دیا تو دیس دیس نفی میں سہیلان رکھا میری خوشیاں چھین لی مجھ سے تیری وجہ سے میری بیوی کتنے آنسوں بہ گئے ویسے تو تھا ہی قاتل زانی معصوم لڑکیوں کو نشانہ بنانے والا لیکن یہ سزا جو تجھے ملے گی یہ زین شاہ کی بیوی کو تکلیف دینے کی ہوگی وحشتناک خاموشی اس پر گھنچتی اس کی وحشت سے بھر پور آواز ارحمی ازدانی کا پورا وجود خوف سے کام پرہا تھا پر آج سامنے والا بھی صفاق ہو گیا تھا زین نے سب سے پہلے اس کی سبان باہا نکال کر ٹھاکو سے کار دی وہ درد سے بلبلہ اٹھا یہ سزا ہے میری بیوی کے بارے میں کھڑیا الفاظ نکالنے کی آج صبح ہی وہ اس روم کی ساری ریکارڈنگ دیکھ چکا تھا نور پر اسے بہت غصہ آیا پر محرمہ کے چھپانے کی وجہ سے وہ اس طرف سے خاموش ہو گیا تھا پھر اس کا ہاتھ پکڑا انہیں ہاتھوں سے تُو نے میری بیوی پر کولی چلائی تھی نا یہ انگلیاں تھی جس سے ٹریکر دبایا تھا زین کے لفظ اسے ٹرہا رہے تھے انہیں فیم سائل آرہت تھا پر بقت ہاتھ سے نکال چکا تھا زین نے برک پرفتاری سے تین انگلیوں کے ناخنوں کھار دیئے تھے تکلیف کی شدت سے اس کے آنسوں بہن نکلے پر آواز تو کہیں کھو گئی تھی اب باری آئی تھی اس سزا کی جو تُو نے ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ کیا تجھے ذرا افسوس نہیں آیا نا ان معصوموں کے وجود کو نوشتے ہوئے اب تجھے حساس ہوگا درد کا شدت سے مجھے کہیں سے خبر ملی تھی کہ ایک لڑکی نے تجھے انکار کیا تو تُو نے اس پر ایسٹ فکوا دیا ہے نا زین کی آواز پر اسے اپنا ایک اور گناہ یاد آیا وہ درہ اور حراسہ نگاہوں سے زین کو دیکھنے لگا نے اب جا کر اس لڑکی کا درد محسوس گیا جو تکلیف اور درد سے چیک رہا تھا پر تب وہ وقت کا فیرون بیرنا بیٹھا تھا بھول گیا تھا اپنے رب کے انصاف کو زین اپنا کام کرتے بہا نکل گیا ساتھ ہی باہر کے کارڈ کو سگنیل دے دیا کہ وہ اندر جا کر چیک کر لے شاہ بیزدانی اپنے بیٹے کی حالت پر تڑپ گئے تھے وہ بچ گیا تھا لیکن موت جیسی زندگی اس کا مقدر بن گئے تھے پر نٹانے اب اس نے کب ریکور کرنا تھا پر اس سب اپنے سے دوسروں کا احساس ضرور سکھا دیا تھا فاتح اور ابراہم نے اپنی اپنی بیویوں کو ہتیلی کا چالہ بنایا ہوا تھا شادی کے ٹائنگ بھی انہیں اپنی ہل پہننے کی خواہش ماننی پڑی تھی کیونکہ انہیں پرمیشن نہیں ملی تھی جب بھی ان کا لہلاہاتی چہچہاتی ہر چکے گھم رہی تھی اور ان دونوں کا دل کلس رہا تھا شادی نہ انجوائے کرنے پر بلیک کلر کی چھوٹی شرٹ پر بلیک کلر کا لہنگا اور اس پر اورینج رنگ کا کامدار روپٹہ کندھے پر لے رکھا تھا ساتھ بلیک کلر کی ہل پہنے چہرے پر لائٹ سا میگ اپ اور اورینج فلو کا زیور پہنے وہ انتہائی خوصصت لگ رہی تھی آج تو انہوں نے خوب حلہ کلہ کیا تھا آدھی رات تک ناچ گانے کا ماحول چلتا رہا سین بیچ میں ہی کہیں جلا گیا تھا پہلے لڑکیا ڈانس کرے گی پھر لڑکے ہادی کے کہنے پر سب نے ہاں میں سر ہیلایا مہرما اور رحمہ نے بھی ڈانس کر کے خوب رونک لگائے ایبا اور حرائما مو کے ڈیزائنز بناتے انہیں دیکھ رہی تھی اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی اور ساتھ ہی دلہنے مہدی بھرے ہاتھوں کو فیلائے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھے تھی عشاء یہاں نہیں تھی کیونکہ اس کی ساری رسمیں حویلی کی طرف سے ہوئی تھی اور حویلی کی لصولوں کو مدنظر رکھتے انہوں نے اسے تو نا بھولایا پر سب نے خوب شکر مچایا وہ لوگ فارم ہاؤس میں رکے ہوئے تھے جہاں ان کے کزینس وغیرہ بھی تھے سارے بڑے اوپر کے کمروں میں تھے جبکہ ینگ پارٹی نے اپنی محفل کارٹن میں سٹائے ہوئی تھی اب باری اب لڑکوں کی باری آئی تو سارے لڑکوں نے ساتھ مل کر خوب دھمال مچایا جس پر ہادی آنی کے دلہ صاحب پیش پیش تھے رات کے پہر سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کے گھر سے چلے گئے کیونکہ کل بارا رات تھی اور لڑکوں کو گلو بھی تو چاہیے تھا سینڈ رات کو واپس کمرے میں نہیں آیا جب ہی بینا چینج کی ہو ویسے ہی لیٹے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی پیر اس کے نیچے لٹک رہے تھے سینڈ کمرے میں آیا بینا ہی دھو دھو دھے کے واشروم میں بند ہو گیا تھوڑی دیر میں نہاں کیوں گریے ٹراؤزر میں شرٹ لیز باہر آیا اور شیشے میں کھڑا بال صاف کرنے لگا ہلکا ہلکا پانی کے کترے اس کے چہرے پر کھر رہے تھے شیشے سے اس کی نظر اس کی بیوی کی آڑے ترچھے لیٹے وچود پر پڑی اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا کہ اس کا انتظار کر رہی تھی وہ مضبوط قدم لیتا اس تک آیا اس کے نازو پیروں کو اوپر کیا ٹپٹہ پنزے کندھی پر لگایا تھا اس کی اتنی لاپروائی پر ذہن کو غصہ بھی آیا کچھا کہ اسے نین میں چھپ بھی سکتا تھا آرام سے ٹپٹہ اس کے وجود سے جدہ کر کے کورنر پر رکھا اور جلری اتانے لگا کیونکہ مہترمہ نے کچھ اتانے کے زہمت نہیں کی تھی اس کے ہاتھوں کا مسلسل لمس محسوس کرتے اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی وہ بس چھوڑیاں اتار رہا تھا پھر آرام سے بارک پیل اتاری اور اس کے نازو پیروں کو ہلکا سا چھوما تو جھٹ سے اٹھ کے بڑھ گئی زین یہ نہیں اس نے آہستہ سے کہا تزین کے لب مسکرائے باتیں کرو مجھ سے یہ سب چھوڑو میرا انتظار کر رہی تھی اس کا دھیان ہر طرف سے بھٹکا کر اپنی طرف مبزول کروا چکا تھا کیا کر کیا رہے اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوٹھا تزین کی مسکرہت گہری ہو گئی اس کا ہر انداز پہچھانتی تھی نوٹ فیٹانم تم اپنے معصوم شوہر پر شک کر رہی ہو اسے بیٹھ پر لٹھاتے خود اس پر جھکتے انتہائے معصومیوں سے بولا کچھ دیر پہلے والی صفاقیت کہی نہیں تھی جہرے پر معصوم اور آ نہ کریں مشرد صاحب مجھے معصوم لحظ پر ضرور شک ہو رہا ہے اسی کا جملہ اسے لوٹانے پر وہ اترہ آتے اسے دیکھنے لگی تو وہ ہنس دیا چھوڑو یہ بتاؤ میرا انتظار کیوں کر رہی تھی سب بتاؤں گی بھلے بتائے کہ کیا کر کیا رہے وہ اتنا تو جان گئی تھے کہ کچھ ہے اور اب وہ سنے بغیر رہتی نہیں اس لئے بتانا ضروری تھا اپنے بچے کے قاطب کو سزا دیکھ کر آ رہا ہوں اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بھاری لہچے میں سرگوشی کرتا بولا تو مہرمہ نے حیرانی اس سے دیکھا کہ ارہم یہ ازدانی زندہ تھا پر کیسے میں نے خود ماں کے بول نہیں پائی ہاں کیونکہ دنیا میں لے گیا ہے پر مجھ سے نہیں بچا سکا اس کے ذکر پر زین کے دھرے پر ایک بار پھر سے سختی دھرائی وہ سب یاد آتے مہرمہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہن نکلے رونا نہیں اب مائی بریو لیٹی لبوں سے اس کے آنسو چنتے اسے خود میں بھینچ لیا سوہے پر ہادی کی شادی کے ڈیٹ سیم تھی دونوں کو ایک ہی دن ہلتی لگائی گئی وہی مہرمہ دونوں فنکشن بارات والے دن لڑکو والوں کی طرف سے جبکہ ولیمہ والے دن لڑکی والوں کی طرف سے شامل ہوئی اس کے بقول اسے دونوں فنکشن میں پھل وی آئی پی پروٹوکول چاہیے جو اسے ملا بھی تھا زین تو اسے خوش ہوتے دیکھی خوش ہو گیا تھا بارات کے ٹائم دلہنوں کو پہلے سٹیج پر بٹھایا گیا دونوں اپنے اپنے سٹیج پر بیٹھے اپنے اپنے مہرم کا دزار کر رہی تھی کیونکہ ان کا نکاح مائے والے دن ہو گیا تھا اشار ٹی پریٹ کے لڑکے لہنگے میں ڈاک پرائیٹل میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی وہیں دعا پر سفید رنگ میں اب سرا جیسا روپ چڑھا تھا باقی ساری لڑکیوں نے تھیم سیٹ کر کے ڈیفرنٹ کے لڑکے فروک پہنے تھے جو خود میں بلیک ٹیکسٹو میں حسن کا دیوتہ معلوم ہو رہا تھا اور نظر اس بیو پر تھی جو اسے اگنور کیے ہوئے تھی اور وہ بھی رات کو حساب چکتا کرنے کا سوچ چکا تھا اچانک سے ہالکی لائٹ بچھی اور فوکس مین گیٹ پر ہوا جہاں سے دونوں دلہ انٹر ہوئے یہ آئیڈیا حادی کا تھا جس میں وہ ہمارے شریف سے زوہب کو بھی شامل کر چکا تھا دونوں ہی بلیک رنگ کے شہروانی میں قیام اٹھا رہے تھے ساری لڑکیوں کے حضرت بھئی نظریں دلہو پٹے کی تھی آہستہ سے ان دونوں نے پیرو سے سٹیپس لینا شروع کیا جن کا روح سٹیٹ کی جانب تھا اور پیچھے سے ٹی جے نے سپکر آن کیا تھا وہی ہال میں سب کی سیٹیوں کی آواز کنجی ان کے پیچھے باقی لڑکے بھی آ کر سٹیپس لینے لگے تھے سوائے زین کے جو ایک سائٹ پہ کھڑا مسکراتی نظروں سے سب کو دیکھا تھا دونوں کے ڈانس سٹیپس اتنی پوفیکٹ تھے کہ سب کی ستائشی نظریں انہی پٹے کی تھی دونوں نے باقاعدہ ماتھے پر بندیا کا اشارہ کیا تو سب کے چہروں پر مسکرہ ہاتھ آ گئی دونوں کے رکھتے سٹیپس کے ساتھ گانہ بند ہوا اور ہال کی لائی ٹاؤن ہوئی تھی ساتھ ہی ہال میں تالیوں اور سیٹھیوں کا شور گنجھا دونوں پوری شان سے اپنی اپنی دلہنوں کے ساتھ جا کر براچمان ہوئے تھے وہیں اچھے سے فوٹو شوٹ اور کھانے کے بعد فنکشن اختتام کو پہنچا عشاء کو ابراہم نے بہن کی طرح رخصت کیا وہیں دعا ککلوتے ہونے کے جیسے فاتح نے بھائی کا فرض ادا کیا حادی کی تو دو بہنیں ساری رسمیں کر رہی تھی وہیں سالی والی رسم مہرمہ نے کی تھی وہیں اپنی ازلی شرارتی موڑ میں آ کر سارے فنکشن میں سب نے خوب ہنجوائے کیا تھا مہرمہ نے ولی میں والے دن بلیک لڑکے ساری پینی جس پر اس کا خفصت سراپا بہت پیانا لگ رہا تھا اور سپر اس کے کھلے سلکی بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے ہیوی ڈاک میک اپ کیے آج نہیں آج آپ کو کسی زہمت کی ضرورت نہیں سب کے لئے خادم ہے نا وہ بوجھر لہجے میں کہتا مہرمہ کے ہوش اڑا گیا تھا زین حل کی سرگوشی زین کی جانا آج کچھ نہیں آج بس میں اور تم نہیں ہم اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا تھا زین کے لبوں نے دعا ایک کانٹ پلیو تم صرف میری ہو ہادی کے ایکسائٹمنٹ پر دعا مسکرائی کہنا آئی اس کے نزدیک ہوئے اس سے پرمیشن مانگ رہا تھا نوے پہلے مو دکھائی وہ ہاتھ آگے کیا ایک ادا سے بولی اس مو کے لئے مو دکھائی ہادی کی بات پر دعا نے اسے کوہنی ماری آہ ظالم عورت مزاگ کر رہا تھا داد پیستے بولا عورت نہیں ہوں میں عورت ہوگی تمہاری بیوی وہ غصے سے چکھی وہی تو کہہ رہا ہوں ہادی وہ چکھی تو ہادی ہنس دیا آج کی رات بھی وہ اپنی حرکتوں سے بات نہیں آیا تھا یہ لے جان پھر ایک بہت پیارا سا ڈائمنڈ بریسلٹ اس کے سامنے کیا جس پر وہ مسکرائی ظوہب میں نے اس دن تمہارے پیار کو ٹھکرائے اس سے کہنے لگی تھی جب فاتح نے ظوہب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی کوئی پرانی بات نہیں اپنا آنے والا کا سوال نہ ہے جس میں تم ہوگی اور میں بس کوئی نہیں تم تو میرے خدا کا تحفہ ہو میری صبر کا فل ہو میری شکر کی نایت ہو منت مانگی تھی تم سے شادی کے لئے نفل کی دو رکعات پڑھو گی میرے ساتھ اس کے ہاتھ بڑھانے پر عشان جھٹ سے اس کا ہاتھ اپنا ہاتھ رکھ دیا اس کے ہاتھ پر آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی خدا کا شکر گزار ہوا تھا اس سا ہم سفر ملنے پر دونوں نے کھڑے ہو کر نفل ادا کی تھی عشاء کی خواہش پوری ہو گئی تھی شوہر کی عمامت میں نماز پڑھنے کی پانچ سال بعد سب نے اپنے صبر کفل پا لیا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے خالی ہاتھ نہیں رہتے محرمہ اور زین کی دو جورما بیٹیاں جو کہ تین سال کی تھی عشاء زین عشاء اور مشال زین شاہ اور دونوں باپ کی لار لیا تھی اس نے جیسا کہا تھا ویسا کر کے دکھایا تھا اس کی بے پناہ محبت کا قواہ ہر کوئی تھا وہ اپنی بیٹیوں کو سینے ہی سے لگائے رکھتا تھا وہ اپنے باپ کی شہزادیاں ہی تھی محرمہ کے گھر میں کم رہنے کی وجہ سے وہ دونوں باپ سے زیادہ ڈشت تھی وہی ماں کے بھی دل کا سکون تھی انہیں ہی شرارتوں سے حویلے میں رونک تھی عبرام اور حرائمہ کے دو بچے تھے ایک ساڑھے چار سال کا بیٹا زرکام شاہ اور دو سال کی بیٹی حادیہ اور اب وہ تین منت پرائیڈنٹ تھی اس کے دونوں بچے ماں کی طرح سنجیدہ تھے حادی اور دعا کا ایک چار سال کا شہزادہ سادی تھا جو باپ کی طرح ہی دعا کے نات میں دم کر کے رکھ دیتا وہ بیچاری تو دونوں سے تنگ آ گئی تھی پاتے اور عیبہ پر یا یوں کہو سلطانس پر اللہ کی رحمت اور نحمت دونوں برسائے گئی تھی ٹھو گئی تھی اور اس نے ہسپیٹل ڈرائن کر لیا تھا وہ ایک کامیاب ورکنگ وومن اور بہترین بیگی کے ساتھ ماں بھی تھی ان کا ایک بیٹا تھا زوار امار سکندر دادہ دادی فکبوس سب کی جان تھی سمیر نور کے تین بچے تھے چار سال کا بیٹا علی تین سال کی بیٹی سانیہ اور ایک چار مہینے کی بیٹی مانیا وہ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ہمراہی میں حسین تھی عشاء شادی کے پانچ سال بعد اپریگنٹ ہوئی تھی اور اس پانچ سال میں اس نے ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اسے زوہب جیسا شوہر ملا جس نے کبھی اس سے اولاد کا شکوہ نہیں کیا تھا بلکہ ہمیشہ اسے خوش رکھا اور اب تو اسے ہلنے بھی نہیں دیتا تھا جب گھر پر ہوتا ایک ایک کام کرتا اور ملازمہ بھی رکھوا دی تھی تاکہ عشاء کو کام نہ کرنا پڑے سب نے محبت سے سب کٹفا لیا تھا محبت کا جسپہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے ہر برائی پر ہر نفرت پر مسلمان کی فطرت محبت کے بل پر گلبہ پاتی ہے اگر مسلمان عاشق نہیں تو سمجھ لینا چاہیے وہ مسلمان نہیں کافر ہے وہ اپنی دونوں بیٹھیوں کو گود میں اٹھائے گھر میں داخل ہوا تو زرگام بھاگتے ہوئے آیا اسلام علیکم بڑے پاپا والیکم السلام بابا کی جان اس کے دونوں گال چومتا بیٹھیوں کا بھی نیچے اتارا دونوں انہیں فوراں گال آگے کر دیا کہ بھائی کو پیار کیا تو اب ہمیں بھی باری باری دونوں کو پیار کرتا اوپر کمرے کی طرف دیکھا اور کھڑا ہو گیا زرگام بہنوں کا خیال رکھنا اسے ہداع دیتا وہ اپنے کمرے کی طرف پڑھ گیا اب وہ دونوں اس معصوم کے جان کھا رہے تھی اور بیٹھا اور اپنے بڑے پاپا کے پیار میں سب برداشت کر رہا تھا اور سب بچوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے یہی تو رونک تھی حویلی کی محرمہ کو بالکنی میں کھڑے دیکھ پیچھے سے آ کر اسے حصار ملیا تو پیچھے کھور کے دیکھ کر دوبارہ سامنے دیکھنے لگی ارے کیا ہوا اداع سے مانو بلی اس کا گار چومتے پیار سے کہا تو نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنے بچیوں سے فرصت ہی نہیں ملتی میرے لئے تو وقت ہی نہیں ہے ناراض نہ ہو میری جان یہ پورا وقت آپ کا ہے وہ کہے تو رہا تھا پچانتا تھا اپنی بات پر کہنے نہیں رہ پائے گا رہنے دے ابھی آپ کی بیٹھی آ جائے گی بابا بابا کرتے پھر میں کہا اس نے مو فلایا جو کہ ایک حقیقت تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹھیوں کا انکار نہیں کر سکتا تھا اور وہ محرمہ کو بھی ناراض نہیں کرتا کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ بے ایک وقت اپنی بیوی اور بیٹھیوں کی محبت میں گرفتار ہے واقعی میں کچھ مومنٹ میں اس کی بیٹیا سر پر تھی بابا مشال کو آپ کے پاس رہنا ہے بابا مشال کو بھی آپ کے پاس رہنا ہے دونوں نے ٹٹو توتو کی طرح کہا تو وہ دونوں ہسی ہے وہ سوفے پر بیٹھتا ایک تھائی پر دونوں کو بٹھا چکا تھا وہیں دوسرا تھائی پر محرمہ کو کھینچ کر بٹھایا تو وہ ان دونوں کو اتراتے ہوئے دیکھنے لگی بابا یہ تو میری جگہ ہے مشال کے آنکھ دکھانے پر مشال نے جلدی سے کہا جو دوسری تھائی پر بیٹھتی تھی کہ مبادہ اس کی ماں اس کی جگہ نہ لے لے یہ کسی کے جگہ نہیں آپ تینوں کی جگہ ہیں میرے دل میں وہ تینوں کے حسار میں لیے بولا تو تینوں کھل کھلا دی اس کی کل کائنات اس کی محبت اور اس کی دنیا ساتھ تھی اور کیا چھئے تھا وہ آنکھے بن کے زین کے دل نے پکارا شکر الحمدللہ ختم شد ہماری پیاری سی خوبصد سی نوول یہاں ختم ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا ٹھیر سارا خیال رکھے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت ہی خوبصد سی نوول کے ساتھ خدا حافظ